پیش خدمت ہے امران سیری سے وابستہ کیا بات ہے جناب آگا سلیمان پاشا صاحب آج ناشتے میں سری پائے تو نہیں پک رہے امران نے انچی آواز میں کہا اسی لمحے سلیمان اندر داخل ہوا لیکن امران اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کیونکہ سلیمان ٹرالی دھکیل کر لے آنے کی بجائے ایک ٹری اٹھائے اندر داخل ہو رہا تھا آج سپیشل ناشتہ تھا اس لیے دیر ہو گئی سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹری میں رکھا ہوا دھود کا گلاس اور ساتھ ہی ایک پلیٹ دلیا اٹھا کر میز پر رکھی اور واپس مرنے لگا یہ یہ کیا ہے امران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا ناشتہ ہے سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا یہ ناشتہ ہے کیا مطلب وہ توس شہد مکھن بالائی انڈے اور چائے وہ کہاں ہیں یہ ایک پلیٹ دلیا اور ایک دھود کا گلاس کیا مطلب امران نے حقیقتن حیرت بھرے لہجے میں کہا بڑی بیگم صاحبہ کا حکم ہے جناب کہ آپ کو آئندہ ایسا ناشتہ دیا جائے اس لیے مجبوری ہے سلیمان نے جواب دیا بڑی بیگم صاحبہ تمہارا مطلب ہے کہ امہ بھی کا حکم ہے کیا مطلب کب دیا ہے انہوں نے یہ حکم اور کیوں امران نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا میں کل بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کرنے گیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور آپ کا رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے میں نے انہوں نے پوری تفصیل بتا دی چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ اب یہ نیا ناشتہ آپ کو دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ آئندہ آپ کو چائے قطن نہ دی جائے سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تم نے اپنے ناشتے کی تفصیل بتائی تھی انہیں امران نے گسیلے لہجے میں کہا جی ہاں میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تو ناشتہ کرتا ہی نہیں کیونکہ آپ کے ناشتے کے بعد کچھ بجتا ہی نہیں امران نے جواب دیا ہوں تو تم ناشتہ نہیں کرتے اور وہ جو ناشتے میں حریرے کھاتے رہتی ہو وہ حریرہ بادام حریرہ خشخاش اور حریرہ فلان اور حریرہ فلان وہ کیا ہوتا ہے امران نے گسیلے لہجے میں کہا انہیں حریرہ جات کہا جاتا ہے ناشتہ تو نہیں کہا جاتا سلیمان نے کہا اور واپس مرنے لگا سنو اٹھاؤ یہ دودھ کا گلاس اور دلیے کی پلیٹ اور ناشتہ لے کر آؤ اور ساتھ چائے سمجھے یہ میرا حکم ہے عمران نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا جی بہتر سلیمان نے بڑے سعادت مندانہ لہجے میں کہا اور دلیے کی پلیٹ اور دودھ کا گلاس اٹھا کر واپس ٹری میں رکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا ہم دودھ کا گلاس اور دلیہ مجھے مری سمجھ لیا ہے عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوبارہ اخبار اٹھا لیا لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور سلیمان واپس نہ آیا تو عمران نے اخبار میز پر پھینک دیا سلیمان کیا ہو رہا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے اور ناشتہ نہیں آیا کیا کر رہے ہو عمران نے انچی آواز اور غسیلے لہجے میں کہا ناشتہ تو آیا تھا جناب لیکن آپ نے واپس کر دیا اب آپ بچے تو نہیں ہیں کہ میں آپ کو بہلا پھسلا کر یا زبردستی ناشتہ کراتا سلیمان نے وہی سے ہی جواب دیا پھر وہی بات میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کرو عمران نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا آپ کے حکم پر بڑی بیگم صاحبہ کا حکم حاوی ہے جناب اس لئے مجبوری ہے اور اب تو یہ ناشتہ بھی نہیں مل سکتا کیونکہ یہ بھی ختم ہو چکا ہے سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا امہ بی کا حکم وہاں کوٹھی پر چلتا ہوگا اس لئے لہجے میں کہا ہمارے معاشرے میں خواتین کا حکم چلتا ہے جناب جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ کی والدہ کا حکم چلے گا اور جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کی بیگم صاحبہ کا حکم چلے گا اور جب آپ بڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کی صاحب زادیوں کا حکم چلے گا آپ کا حکم بہرحال نہیں چل سکتا مجبوری ہے جواب میں سلیمان نے فلسفہ بھگارتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ حریرے کھا کھا کر تم اب بڑے فلسفی بن چکے ہو لیکن مجھے ناشتہ چاہیے فلسفہ نہیں چاہیے سمجھے لیاو ناشتہ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میں بڑی بیگم صاحبہ سے پوچھ لوں پھر جیسے وہ حکم دیں گی ویسے ہی ہوگا چند لمحوں بعد سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا دیکھو سلیمان تم میرے باورچی ہو سمجھے تنخواہ میں دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری تنخواہوں کا بل میرے ذمہ واجب الادا ہے لیکن بہرحال اسے میں نہیں ادا کرنا ہے اس لیے پیارے سلیمان جناب آگا سلیمان پاشا صاحب پلیز ناشتہ لادو عمران نے بڑے پیار بھڑے لہجے میں کہا چلو میں نہیں کرتا بڑی بیگم صاحبہ سے آپ خود بات کر لیں لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ بڑی بیگم صاحبہ کی اجازت کے بغیر آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ نہیں مل سکتا سلیمان نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر جا کر ہوتل سے ناشتہ کر لیتا ہوں عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ظاہر ہے یہ سب کچھ ڈراما تھا کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ سلیمان اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے بے شک کر لیں بڑی بیگم صاحبہ کا فون آئے گا تو میں انہیں بتا دوں گا سلیمان نے کہا تو عمران اسی طرح وہاں واپس کرسی پر ڈھیر ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو یا اللہ اب میں کیا کروں عمران نے بڑے بیبس سے لہجے میں کہا دودھ کا گلاس پیئیں اور دلیا کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں لے آؤں سلیمان نے کہا اور عمران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا ٹھیک ہے لے آؤ اب مجھے امہ بی کے پاس جا کر انہیں کائل کرنا پڑے گا ورنہ یہ ناشتہ تو نہیں چل سکے گا نہیں پیئیں گے تو میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کر کے آپ کو آپ کا مطلوبہ ناشتہ دے سکتا ہوں سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا کیا مطلب کیا تمہارے اختیارات امہ بی کے حکم کے باوجود بھی استعمال ہو سکتی ہیں عمران نے اس انداز میں آنکھیں بھارتے ہوئے کہا جیسے اسے یقینہ آ رہا ہو جی ہاں بڑی بیگم صحبہ کو آپ کا پتہ ہے کہ آپ نے بچوں کی طرح مچل جانا ہے مچلیں تو آپ کو ایک کپ چائے کا دے دیا جائے اور بس سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ امہ بی نے صرف چائے سے منع کیا ہوگا اور یہ دودھ کا گلاس اور دلیے کی پک تم نے خود ہی لگا دی ہے کیوں عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چائے مانگیں آپ کو دودھ کا گلاس دے دیا جائے اور ظاہر ہے دودھ کے گلاس کے ساتھ تو دلیا ہی کھایا جا سکتا ہے سلیمان نے جواب دیا اور واپس مر گیا تمہارا اب علاج کرانا ہی پڑے گا تم ضرورت سے زیادہ ہی پھیلتے جا رہے ہو عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا کوٹھی کا بڑھا ملازم احمد دین ہے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے چھوٹے صاحب اللہ تعالی کا بے حد شکر ہے دوسری طرف سے بابا احمد دین نے دعائیں دیتے ہوئے کہا امہ بھی کیا کر رہی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں چھوٹے صاحب بابا احمد دین نے جواب دیا ان سے میری بات کریں عمران نے کہا جی اچھا بابا احمد دین نے کہا خیریت ہے عمران اتنی صبح صبح فون کیا ہے چند لمحوں بعد امہ بھی کی پریشان سی آواز سنائی دی السلام علیکم امہ بھی بس دل چاہا کہ آپ کو سلام کیا جائے عمران نے جواب دیا وَاَلَيْكُمُ السَّلَام یہ تمہارا دل صرف فون کرنے کو ہی چاہتا ہے یہاں آتے ہوئے تمہارے پیروں کی مہندی اترتی ہے یہاں آ کر سلام نہیں کر سکتے کیوں امہ بھی نے گسیلے لہجے میں کہا امہ بھی میرا تو بڑا دل چاہتا ہے لیکن سلیمان کا کہنا ہے کہ میں ناشتہ کیے بغیر کہیں نہ جاؤں اس لئے مجبوری ہے اور پھر ناشتے کے بعد کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے عمران نے جان بوجھ کر سلیمان پر بات رکھتے ہوئے کہا سلیمان ٹھیک کرتا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم ناشتہ کیے بغیر بھاگ جاتے ہوگے اور پھر پورا دن چائے پی پی کر اپنے آپ کو تباہ کرتے رہتے ہو اور ہاں مجھے کل سلیمان بتا رہا تھا کہ تم آج کل بہت چائے پینے لگے ہو کیوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ چائے نقصان دیتی ہے امہ بھی نے کہا امہ بھی چائے پینے سے جسم میں چستی پھورتی آ جاتی ہے دیماغی سلائیتیں بڑھ جاتی ہیں عمران نے چائے کی خوبیاں گنوانا شروع کر دیں تمہارا مطلب ہے کہ جو لوگ چائے نہیں پیتے وہ کاحل اور سست ہوتے ہیں اور وہ ذہنی طور پر بھی پاگل ہو جاتے ہیں کیوں اور یہ تم نے چستی پھورتی کا کیا کرنا ہے کیا سرکس میں کام کرتی ہو تم امہ بھی نے اسی لے لہجے میں کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا امہ بھی وہ دراصل عمران نے ہی چاہتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امہ بھی خود چائے نہیں پیتی اس لئے بات ان پر بھی جا سکتی تھی کہ وہ کاحل سست اور ذہنی طور پر کند ہیں سنو میں نے سلیمان کو کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری چائے بند کر دے بس زیادہ سے زیادہ ناشتے میں ایک کپ پی لیا کرو سمجھے اب اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم نے زیادہ چائے پی ہے تو پھر میں دیکھوں گی تمہاری چستی پھورتی اور دماغی صلاحیتیں امہ بھی نے پھونکارتے ہوئے لہجے میں کہا امہ بھی میں تو بے حد کام چائے پیتا ہوں بس یہی زیادہ سے زیادہ روزانہ بیس پچیس پیالیاں اب اس سے کیا ہوتا ہے اتنی چائے سے تو کچھ نہیں بگرتا امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا کیا کیا کہہ رہے ہی ہو بیس پچیس پیالیاں روزانہ سلیمان تو کہہ رہا تھا کہ تم چار پانچ پیالیاں روز پیتے ہو کیونکہ واقعی تم بیس پچیس پیالیاں چائے روز پیتے ہو او خدایا امہ بی نے بے حد پریشان ہوتے ہوئے کہا امہ بی بیس پچیس پیالیاں دودھ کی چائے کی نہیں چائے تو صرف ذائقہ بدلنے کے لئے ڈال دیتا ہوں ان میں امران نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا اسے معلوم تھا کہ اس کی چائے ہمیشہ کے لئے بھی بند ہو سکتی ہے لیکن کیوں ڈالتے ہو اس میں چائے یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے ٹھیک ہے میں نے آج سید چراغ شاہ کے پاس جانا ہے میں انہیں کہوں گی کہ وہ دعا کریں کہ تمہیں اس نامرہ چائے سے رجات مل جائے موہے کافروں کا مشروب خوامخواہ صحت کا نقصان امہ بی نے اس بار قدر دھیمے لہجے میں کہا اور امران نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بات بن گئی ہے ورنہ نجانے کیا قیامت آ جاتی میرا بھی سلام عرض کر دیں شاہ صاحب کے حضور میں امہ بی سلیمان کے لئے بھی دعا کریں وہ نے جانے کون کون سے ہریرے کھاتا رہتا ہے امران نے جانبوچ کر کہا کیونکہ سلیمان ناشتے کی ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر آ رہا تھا اچھا کرتا ہے ہریرے تو مکوی گزا ہوتی ہیں بیچارہ سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام میں جتا رہتا ہے امہ بی نے سلیمان کی طرف داری کرتے ہوئے کہا اور امران نے چونکہ سلیمان کی بات کرتے کرتے جانبوچ کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا تاکہ امہ بی جب سلیمان پر غصہ ہو تو سلیمان بھی سن لے لیکن امہ بی نے تو الٹا سلیمان کی طرف داری کر دی تھی اس لیے امران نے بیختیار مو بنا لیا جبکہ سلیمان کے چہرے پر مسکراہت تھی لیکن امہ بی بیل تو ہریرے نہیں کھاتے وہ تو چارہ کھایا کرتے ہیں امران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا بس بس اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو یہ مزاق نہیں ہے ہمارے دین کا حکم ہے کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازموں کو کھلاو بلکہ اپنے سے زیادہ اچھا کھلاو امہ بی نے حسیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے امہ بی اچھا خدا حافظ امران نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس دوران سلیمان نے ناشتہ میز پر لگا دیا تھا آپ نے سن لی بڑی بیگم صاحبہ کی بات اس لیے آئندہ میرے حریرہ جات پر کوئی اعتراض نہ ہوگا سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کولو کے بیل صاحب ہم بھلا کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے امران نے کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا آپ کو شاید ابھی معلوم نہیں کہ جس کولو کو بیل کھینجتا ہے اس کولو میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے واپس چلا گیا اور امران اس کے خوبصورت اور تنزیہ جواب پر بے اختیار ہنس پڑا پھر امران نے ابھی ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ کول بیل کی آواز سنائی دی دیکھنا سلیمان یہ صبح صبح کون آ گیا امران نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا جی اچھا سلیمان کی آواز سنائی دی اور پھر اس کے قدموں کی آواز رہداری میں گونج اٹھی کون ہے سلیمان کی آواز سنائی دی وہ یقینا دروازہ کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھ رہا تھا امران صاحب سے ملنا ہے ایک بھاری سے مردانہ آواز سنائی دی تو امران چونگ پڑا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے نامانوس تھی پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی امران صاحب سے کہو کہ اختاش ملنے آیا ہے وہی بھاری آواز سنائی دی اور امران یہ نام سن کر چونگ پڑا اختاش عجیب سا نام تھا آئیے تشریف لائیے سلیمان کی مددانہ آواز سنائی دی اور امران سلیمان کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی مرعوب کن شخصیت کا مالک ہے ورنہ سلیمان تو اچھے اچھوں سے مرعوب ہونے والا نہیں کوئی صاحب ہیں اختاش صاحب تھوڑی دیر بعد سلیمان نے سٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیا کوئی غیر ملکی ہیں امران نے اخبار رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا غیر ملکی تو نہیں ہیں لیکن انہیں دیکھ کر نہ جانے دل کیوں سہم سا گیا ہے امران اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر ملکہ روم کی طرف بڑھ گیا اسلام علیکم امران نے درائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سامنے سوفے ور بیٹھا ہوا ایک کوئی حیکل آدمی اٹھ کھڑا ہوا اس کے جسم پر مقامی لباس تھا لیکن لباس خاصہ قیمتی تھا اس آدمی کی چھوٹی سفید داری تھی جو اس کے بھرے ہوئے چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں میں باقاعدہ سرخی ڈال رکھی ہو اس کا چہرہ اور شخصیت واقعی بے حد باروب تھی والیکم السلام میرا نام اختاش ہے اور مجھے سید چراغشاہ صاحب نے آپ کے پاس پھیجا ہے اختاش نے بھاری لہجے میں جواب دیا اور مسافیہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تشریف رکھیں عمران نے مسافیہ کرتے ہوئے کہا ویسے اسے مسافیہ سے ہی آنے والے کی جسمانی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا لیکن عمران سید چراغشاہ کے حوالے پر بے اختیار چونک پڑا تھا فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ سید چراغشاہ صاحب کے حوالے کے بعد اسے سنجیدہ ہونا پڑا تھا آپ کی والدہ صاحبہ بھی سید چراغشاہ صاحب کے پاس جاتی رہتی ہیں اور آپ بھی ایک بار وہاں گئے تھے اور آپ نے سفلی دنیا کے خلاف کام کرتے ہوئے ایک شیطانی طاقت گمباغہ کو بھی ہلاک کیا تھا اختاش نے کہا جی ہاں آپ فرمائیں آپ کو کیا کام ہے اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں عمران نے سارے ہلاتے ہوئے کہا میرا تعلق بھی اسی قوم سے ہے جس سے گمباغہ کا تعلق تھا اختاش نے کہا تو عمران بیکتیار اچھل پڑا کیونکہ اسے یاد تھا کہ سفلی دنیا والے کیس میں گمباغہ نے اپنا تعلق قوم جنات سے بتایا تھا کیا کیا مطلب کیا آپ کا تعلق قوم جنات سے ہے عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ لا شعوری طور پر سامنے بیٹھے ہوئے اختاش کو دیکھنے لگا اسی لمحے سلیمان ٹرولی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اس نے کافی اور سنیکس میز پر لگانے شروع کر دیے اختاش خاموش بیٹھا رہا کافی اور سنیکس میز پر رکھ کر سلیمان باہر چلا گیا میں آپ کے ملازم کے سامنے بات نہ کرنا چاہتا تھا میرا تعلق واقعی قوم جنات سے ہے میں اختاش قبیلے کا سردار ہوں ہمارے ہاں قبیلے کے سردار کا نام قبیلے کے نام پر ہی رکھا جاتا ہے مجھے آپ سے ملنے کے لیے اس روپ میں یہاں آنا پڑا ہے اختاش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اسی لیے آپ کی آنکھوں میں تیز سرخی ہے عمران نے کہا جی نہیں اصل میں ہماری آنکھوں کی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے انسانوں کی آنکھوں میں سیاہ پتلی گول ہوتی ہے جبکہ ہماری آنکھوں میں سیاہ پتلی لمبی ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے ہمیں آنکھوں کو سرخ کرنا پڑتا ہے اختاش نے جواب دیا آپ آنکھوں پر گوگل بھی تو لگا سکتے ہیں عمران نے ہوت کافی بناتے ہوئے کہا جی ہاں گوگل میری جیب میں ہے لیکن میں یہاں اسے لگانا نہیں چاہتا تھا اختاش نے جواب دیا لیجئے عمران نے کافی کی پیالی اختاش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور ساتھی سنیکس کی پلیٹ بھی رکھتی شکریہ اختاش نے کہا اور پیالی اٹھا کر اس نے بڑے اتمنان بھرے انداز میں کافی کی چسکی لی میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی عمران نے کہا عمران صاحب میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ اس کا موقع نہیں ہے مختصر طور پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ انسانوں میں مختلف مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں اسی طرح ہم جنات میں بھی مختلف مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میرا قبیلہ بھی مسلمان ہے ہم یہیں پاکیشیا کے دال الحکومت میں ہی رہتے ہیں جس طرح آپ کا تعلق کسی ملک سے ہوتا ہے اسی طرح ہمارا تعلق ملک کی بجائے کسی نہ کسی بڑے قبیلے سے ہوتا ہے اس لیے آپ جسے ملک کہتے ہیں ہم اسے قبیلہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جس بڑے قبیلے سے ہے اس کا نام اخنوخ ہے اور ہمارا قبیلہ پاکیشیا میں ہی رہتا ہے جس طرح انسانوں میں سے انسان شیطان کے پیروکار ہو جاتی ہیں اسی طرح جنات میں سے بھی قبیلے کے قبیلے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کا کام ہی شر پھیلانا ہوتا ہے اسی طرح کا ایک قبیلہ جو مصر کے سہراں میں رہتا ہے اس کا نام کنٹیلہ قبیلہ ہے یہ پورے کا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور اس نے پوری دنیا کی جنات میں اوڈھم مچا رکھا ہے اس کا سردار کنٹیلہ چاہتا ہے کہ اخنوق قبیلے کو یا تو شیطان کا پیروکار بنا دیا جائے یا پھر اسے ختم کر دیا جائے اس کے لیے اس نے ہمارے قبیلے میں سے بھی بہت سے افراد اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے قبیلے کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں ہمارے قبیلے کی ایک مرکزی کانسل ہوتی ہے جو تمام اہم فیصلے کرتی ہے چنانچہ ہماری مرکزی کانسل جس کو ہم گچھو کہتے ہیں اس کا میں بھی ممبر ہوں اور چونکہ میرا قبیلہ سب قبیلوں سے بڑا ہے اس لیے میں گچھو کا سرپنج بھی ہوں ہم نے جب بیٹھ کر اس بارے میں گوھر کیا تو ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں کسی نیک بزرگ کی خدمات حاصل کی جائیں کیونکہ ہم باوجود کوشش کے اس قبیلے کے سردار کا مقابلہ نہیں کر سکتے چنانچہ میں سید چراغ شاہ صاحب سے جا کر ملا وہ ہمارے بھی مرشد ہیں انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ سردار کنٹیلا کو جب تک ہلاک نہ کیا جائے گا اس وقت تک یہ قبیلہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا مندی کا باعث ہوگی اختاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتا رہا اس کے لیے یہ سب کچھ واقعی نیا تھا کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ عمران نے پوچھا جی ہاں لیکن آپ کی طرح ہم کالیجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگریہ نہیں لیتے ہمارے اپنے مکتب ہوتے ہیں البتہ ہم انسانی زبانوں کا علم ضرور حاصل کرتے ہیں اختاش نے جواب دیا ادریس علیہ السلام کا مطلب تو مجھے معلوم نہیں لیکن اخنوخ شاید پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے عمران نے کہا جی ہاں آپ نے درست کہا ہے اختاش ہماری خاص زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں اختاش رحم دل کو کہتے ہیں اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کنٹیلا اور گچھو بھی آپ کی زبان کے الفاظ ہیں عمران نے پوچھا جی ہاں لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں کنٹیلا کانٹے دار کو کہتے ہیں چونکہ یہ قبیلہ سہراں میں رہتا ہے جہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کی سرشد بھی کانٹے دار ہے اس لئے اسے کنٹیلا کہا جاتا ہے گچھو دراصل گچھے کا بگڑا ہوا لفظ ہے گچھا آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے مجموعہ یعنی مرکزی کانسل بھی قبیلے کے سرداروں کا مجموعہ ہوتا ہے اس لئے اسے گچھو کہتے ہیں اختاش نے جواب دیا بہت خوب آپ تو عالم فاظل ہیں میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ میں کسی جن قبیلے کے خلاف کیا کر سکتا ہوں اور کس طرح اس کنٹیلا کو ہلاک کر سکتا ہوں ظاہر ہے میں جنتوں نہیں ہوں اور یہ کام تو بہرحال جنات کا ہی ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب انسان اشرف المخلوقات ہے یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات تخلیق ہو چکے تھے لیکن انسانوں کو جنات پر فضیلت حاصل ہے جو آپ کا ذہن ہے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے اور کنٹیلا جس قسم کا جن ہے اور جس قدر شاتر ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اخنوخ قبیلہ یا تو اسلام چھوڑ کر شیطان کا پیروکار ہو جائے گا یا پھر فنا ہو جائے گا اسے یوں سمجھئے کہ پاکیشیا کے کروڑوں مسلمانوں کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے زیر اثر ہو جائیں گے یا کروڑوں انسان ہلاک کر دی جائیں گے تو کیا آپ پھر بھی حرکت میں نہ آئیں گے اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنوں میں طبعی طور پر اور ساخت کے لحاظ سے بہت فرق ہوتا ہے مثلا آپ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان آپ کو نہیں دیکھ سکتے آپ انسانوں اور جانوں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں لیکن انسان یہ بھی نہیں کر سکتا پھر آپ کے کام کرنے کا انداز انسانوں سے مختلف ہوگا آپ کے لئے زبان اور فاصلہ شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن انسانوں کو تو فاصلہ اور زبان و مکان کی حدود میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے پھر جو ہتھیار انسان استعمال کرتا ہے ظاہر ہے وہ ہتھیار آپ جنات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی ہوں گے اسی طرح جنات کو ہلاک کرنے کا طریقہ بھی انسانوں سے مختلف ہوگا یہ سارے کام میں کس طرح کر سکتا ہوں عمران نے جواب دیا میں نے خود یہ باتیں سید چراغ شاہ صاحب سے کی تھی انہوں نے فرمایا کہ اگر عمران تیار ہو جائے تو اسے ایسی طاقتیں دی جا سکتی ہیں جن کی مدد سے وہ جنات کا مقابلہ آسانی سے کر سکے گا وہ صاحب تصرف بزرگ ہیں اللہ تعالی نے انہیں بےہد روحانی قوتیں دی ہیں اور وہ انہیں انسانوں اور جنات کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے رہتی ہیں اختاش نے جواب دیا لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے آخر میرا ہی انتخاب کیوں کیا کیا قوم جنات میں سے کوئی ایسا جن نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو عمران نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں کیا ہے بہرحال میں نے ان کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے اب آپ جو جواب دیں گے میں ان تک پہنچا دوں گا اختاش نے جواب دیا آپ براہ کرم میری طرف سے معذرت کر لیں کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہیں سمجھتا عمران نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا مجھے اجازت خدا حافظ اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اختاش کا موشی سے ٹرائنگ روم سے نکلا اور رہداری سے گزر کر دروازے سے باہر چلا گیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا بھی عجیب مخلوقات سے بھری ہوئی ہے لیکن میں خوام کا ان جننات کے درمیان بھڑکتے ہوئی آگ میں کیوں کودوں خود ہی اپنا مسئلہ حل کریں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور واپس سیٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ دوبارہ اخبارات کا متعلیہ شروع کرے ایک ویران علاقے میں واقعہ قدیم محبت کے اندر ایک آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا اس کی بڑی بڑی مونچے تھی اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور سیدھا بیٹھا ہوا تھا اس کا مو دیوار کی طرف تھا اس کا چہرہ اس قدر سورک تھا جیسے آگ جل رہی ہو اچانک محبت کے اس کمرے میں ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا ایک نوجوان داخل ہوا اور اس آدمی کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا آپ نے طلب فرمایا ہے جناب یابس حاضر ہے نوجوان نے انتہائی موددبانہ لہجے میں کہا تو آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے آدمی نے آنکھیں کھول دیں اس کی آنکھوں میں بے حد سرخی تھی ہاں یابس میں نے تمہیں طلب کیا ہے کیونکہ مجھے بڑے شیطان کی طرف سے اطلاع دی گئی ہے کہ سردار کنٹیلا کے خلاف خوفناک سازش ہو رہی ہے اور اخنوخ قبیلہ جس کو کنٹیلا کے خلاف حرکت میں لانا چاہتا ہے اگر وہ حرکت میں آ گیا تو سردار کنٹیلا کو شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس لیے بڑے شیطان نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سردار کنٹیلا کے خلاف حرکت میں آئے ہم اس کے خلاف حرکت میں آ جائیں اس آدمی نے بھاری لہجے میں کہا جناب موگ سردار کنٹیلا تو بے حد طاقتور ہے اور اخنوخ قبیلے والے تو سارے ہی سیدھے سادے ہیں وہ کس طرح سردار کنٹیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نوجوان یابس نے کہا جس کی میں بات کر رہا ہوں یابس وہ ہماری طرح جن نہیں ہے انسان ہے اس کا نام عمران ہے اور وہ پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے اس کی پشت پر بڑی بڑی نوری تاگتی ہیں اور اس نے بڑے شیطان کو کئی بار خوفناک ذک پہنچائی ہے موگ نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا نوجوان چونگ پڑا اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات اُبھرے لیکن جناب موگ انسان جنوں کے سردار کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے کیا وہ آمل ہے یابس نے کہا نہیں وہ آمل نہیں ہے ایک عام انسان ہے لیکن انسانوں کے لحاظ سے وہ انتہائی خوفناک اور ناقابل تسخیر انسان سمجھا جاتا ہے اس میں بے پناہ ذہانت بھی ہے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے کام بھی کرتا ہے اور میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتی ہیں اور یہ نوری طاقتیں اسے ایسی طاقتیں بھی بک سکتی ہیں کہ وہ سردار کنٹیلا کا خاتمہ کر دے موگ نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر میرے لئے کیا حکم ہے نوجوان یابس نے موت دبانہ لہجے میں کہا بڑے شیطان کا حکم ہے کہ ہم اسے فوری طور پر ختم کر دیں موگ نے کہا ٹھیک ہے ان کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں رہتا ہے میں اس کا خاتمہ کر دوں گا یابس نے جواب دیا کس طرح ختم کرو گے اسے موگ نے کہا میں اس کی جا کر گردن توڑ دوں گا یابس نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اس طرح تو الٹا تم اپنی گردن تلوا بیٹھو گے ہم نے اسے باقاعدہ گھیرنا ہے اور پھر اسے ہلا کرنا ہے موگ نے کہا وہ کس طرح جناب موگ میں آپ کی بات سمجھا نہیں وہ مجھ سے کیسے طاقتور ہو سکتا ہے میں جن ہوں اور وہ انسان اور جن انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یابس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم جسمانی لحاظ سے ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر ہو لیکن اس کے پاس جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ذہنی طاقت بھی ہے تم نے گمباغہ کے بارے میں تو سنا ہوگا جو بڑے شیطان کی خاص طاقت تھی موگ نے کہا ہاں نہ صرف سنا ہے بلکہ میں تو اسے دو بار مل بھی چکا ہوں کیا ہوا ہے اسے یابس نے کہا تم موگ بے اختیار مسکرا دیا کمباغہ جسمانی طور پر تم سے زیادہ طاقتور تھا یا نہیں موگ نے کہا ظاہر ہے وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہوگا یابس نے جواب دیا اسے اسی عمران نے فنا کر دیا تھا موگ نے جواب دیا تو یابس بے اختیار اچھل پڑا کمباغہ کو فنا کر دیا اس انسان نے یہ کیسے ممکن ہے جناب موگ نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے یابس نے کہا اس عمران اور گمباغہ کے درمیان باقاعدہ جسمانی لڑائی ہوئی اور پھر اس عمران نے اسے زیر کر لیا اور پھر اسے آگ کے علاوہ میں ڈال کر فنا کر دیا اب تم خود اندازہ کر سکتے ہو کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ عام انسان ہوتا تو کیا اخنوخ قبیلہ سردار کنٹیلا کے مقابلے کے لیے عام انسان کو سامنے لے آنے کی کوشش کرتا اور بڑا شیطان بھی اس اطلاع پر فکر مند ہو جاتا اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم اسے آسانی سے حلق کر دوگے بڑے شیطان نے مجھے یہ کام اس لئے سومپا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں منصوبہ بنانے اور اس میں دوسروں کو جکڑ کر بے بس کر دینے کا ماہر ہوں میں نے تمہیں اس لئے بلائے ہے کہ تم میرے نائب ہو اور تم میں بھی ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ تم آسانی سے شیطانی کھیل کھیل سکتی ہو موگ نے کہا ٹھیک ہے اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آپ بتائیں آپ نے کیا منصوبہ بندی کی ہے اس عمران کی چند خصوصیات ایسی ہیں جن کی بنا پر کوئی شیطانی حربہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا مثلا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہوتی ہے تو اس جال میں کسی طرح بھی نہیں پھن سکتا شیطان کا دوسرا حربہ دولت ہوتی ہے لیکن یہ شخص دولت سے بھی بے پرواہ رہتا ہے پھر اس کے پیچھے بڑی بڑی نوری طاقتیں بھی موجود ہیں اس لئے اس پر کوئی ایسا حربہ استعمال کیا گیا جس سے اس کی عزت پر حرف آیا تو وہ نوری طاقتیں حرکت میں آ جائیں گی اور ہماری منصوبہ بندی یکثر ناکام ہو جائے گی اس لئے میں نے سوچ سمجھ کر آخر کار ایک منصوبہ بنایا ہے اور وہ یہ کہ اسے افریقہ کی شیطان جادو گرنی برٹولی کے ذریعے اگوا کر کے کالے محبت میں قید کر دیا جائے کالے محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں نہ ہی اس عمران کے اندر موجود روشنی کی طاقت کام کرے گی اور نہ ہی کوئی روشنی کی بڑی سے بڑی طاقت اس کالے محبت کے اندر داخل ہو سکتی ہے البتہ اس کا ایک ساتھی ہے جوزف صرف وہ ایسا آدمی ہے جو اسے وہاں سے نکال سکتا ہے اس لئے بٹولی کے ذریعے اسے بھی ساتھ ہی اگوا کر کے کالے محبت میں قید کر دیا جائے موگ نے کہا پھر کیا ہوگا کیا وہ وہاں ہلاک ہو جائے گا یابس نے کہا نہیں ہلاک تو نہیں ہوگا البتہ اس کی مدد کوئی نہ کر سکے گا اس کے بعد اسے اس قدر پیاسا رکھا جائے گا کہ پیاس کی شدت سے وہ کوئی حرام مشروب پینے پر آمادہ ہو جائے پھر جیسے ہی کوئی حرام مشروب اس کے حلق سے نیچے اترے گا اسے انتہائی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتے ہیں اور یہ کام تم آسانی سے کر سکتے ہو موگ نے کہا میں وہاں کس حیثیت سے جاؤں گا یابس نے کہا تم اس سے آپ محبت کی بڑے پجاری بن جانا چونکہ تم اصل پجاری نہ ہوگے اس لئے وہ تمہارا کچھ نہ بگار سکے گا باقی حلا جو بھی ہوں تم اسے آسانی سے نمٹ سکتے ہو موگ نے کہا کیا وہ جادوگرنی وہاں نہیں ہوگی یابس نے پوچھا نہیں وہ وہاں نہیں رہ سکتی وہ صرف اسے وہاں لے جا کر بند کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی کیونکہ اگر وہ وہاں رہی تو اسے آسانی سے حلا کیا جا سکتا ہے موگ نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں یابس نے کہا تم جاؤ تمہیں خود ہی اطلاع مل جائے گی موگ نے کہا تو یابس اٹھا اس نے موگ کو سلام کیا اور واپس چل آ گیا تو موگ نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی تیز بدبو عمران کی ناک سے ٹکرائی تو عمران کی آنکھیں بے اختیار کھل گئیں اس نے لا شعوری طور پر اپنا ہاتھ سائٹ ٹیبل پر موجود لیمپ جلانے کے لیے بڑھایا لیکن جب اس کا ہاتھ زمین سے ٹکرائیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لمحے اس کی نظریں ساتھ ہی پڑے جوزف پر پڑی تو وہ ایک بار پھر اچھل پڑا اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھڑتی چلی گئیں اوہ جوزف یہاں یہ کونسی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے آ گیا ہوں عمران نے ہر بڑھاتے ہوئے کہا وہ رات کو اپنے فلیٹ میں اپنے بیٹ پر سویا تھا لیکن اب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ زمین پر موجود تھا اس کے گرد سیاہ رنگ کی دیواریں تھی یہ انچی چھت والا کوئی کمرہ تھا اور شاید اس کی دیواروں پر سیاہ پینٹ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی جوزف بھی موجود تھا عمران نے بے اختیار اپنے بازوں میں چھٹکی لی اس کا خیال تھا کہ وہ شاید خواب دیکھ رہا ہے لیکن جب چھٹکی لینے سے اس کے بازوں میں درد کی لہر دوڑی تو اسے یقین آ گیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا اسی لمحے جوزف کی کراہ سنائی دی جوزف جوزف اٹھو یہ ہم کہاں آگے ہیں یہ سب کیا ہے عمران نے اسے چھنجھوڑتے ہوئے کہا تو جوزف بے اختیار ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا بوس آپ یہ یہ کیا میں تو رانہ ہاؤس میں سویا تھا یہ کونسی جگہ ہے جوزف کی حالت بھی وہی تھی جو اس سے پہلے عمران کی ہوئی تھی اور پھر جوزف نے زور زور سے سانس لینا شروع کر دیا بوس یہ جگہ گھنے جنگل کے اندر موجود ہے میں گھنے جنگل کی مخصوص کشبو سونگ رہا ہوں جوزف نے کہا تو عمران ایک بار پھر اچھل پڑا گھنے جنگل کیا مطلب ہم یہاں کیسے آ گئے ویسے میری ناک سے تیز بدبو ٹکرائی تھی تو میری آنکھیں کھلی تھی لیکن اب وہ بدبو نہیں آ رہی عمران نے کہا بوس یہ بات تو تیہ ہے کہ ہم گھنے جنگل میں ہیں اور یہ جنگل بھی افریقہ کا ہے کیونکہ میں افریقہ کے جنگلوں کی مخصوص بو کو پہچانتا ہوں مجھے معلوم کرنا ہوگا جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ زمین پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی عمران ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا جوزف کافی دیر تک اسی طرح لیٹا رہا پھر اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا بوس بوس ہم واقعی افریقہ کے انتہائی گھنے جنگل کے سیاہ شیطانی معبت میں قید ہیں میں نے عظیم وچ ڈاکٹر ہاکانی کی روح سے رابطہ کیا ہے عظیم وچ ڈاکٹر ہاکانی کی روح نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروکار جادوگرنی وٹولی نے کسی بڑی شیطانی طاقت کے کہنے پر پاکیشیا سے اغوا کر کے یہاں سیاہ شیطانی معبت میں قید کر دیا ہے اور اب ہم یہاں سے نکلنا سکیں گے میں نے عظیم وچ ڈاکٹر ہاکانی کی روح سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال لے لیکن عظیم وچ ڈاکٹر ہاکانی کی روح نے بتایا ہے کہ آپ نے کسی بڑی روشنی کی طاقت کے حکم سے جوجو کی ہے اس لئے آپ سے روشنی کی طاقتوں نے مو پھیر لیا ہے اس لئے اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا جوجو کا مطلب معذرت ہوتا ہے نا عمران نے کہا اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا ہم میں سمجھ گیا عمران نے کہا اس کے ذہن میں فوراً اختاش کی آمد اور اس سے ہونے والی بات چیت آگئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ چونکہ اس نے اس کی امداد کرنے سے معذرت کر لی تھی اس لئے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے چنانچہ اس نے دل ہی دل میں معافی مانگنے کا فیصلہ کیا لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اس کے ذہن میں نہ ہی روشنی کی اس طاقت کا نام آ رہا تھا اور نہ ہی دوسرا مقدس کلام اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پڑ گیا ہو تمہاری بات درست ہے ہم کسی شیطانی چکر میں فنس گئے ہیں لیکن اب ہم نے یہاں سے باہرحال نکلنا ہے امران نے کہا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا جوزف بھی کھڑا ہو گیا اب اس جگہ جہاں وہ موجود تھے خاصی روشنی سی ہو گئی تھی یہ روشنی ست کے قریب سے آ رہی تھی اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی دیواریں کچھی مٹی کی تھی لیکن ان میں نہ کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی امران نے دیواروں پر ہاتھ مارا لیکن دیواریں بے حد موٹی اور مضبوط تھیں امران کے جسم پر رات کا لباس تھا اس لیے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلاح بھی موجود نہ تھا حتیٰ کہ خنجر بھی نہ تھا اور ظاہر ہے ناخنوں میں موجود بلیڈوں کی مدد سے وہ اس قدر مضبوط اور موٹی دیوار کو کھوڑنا سکتا تھا ابھی امران جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک چھت کے قریب سے جہاں سے روشنی دیوار سے نکل کر اندر آ رہی تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور اس کے ساتھ ہی تیز روشنی اندر آنے لگی امران اور جوزف دونوں چونگ کر ادھر دیکھنے لگے دوسے لمحے اس کھڑکی میں سے ایک بڑھے آدمی کا چہرہ نظر آنے لگا یہ افریقی ہی تھا لیکن اس کے چہرے پر شیطانیت جیسے سبت نظر آتی تھی آنکھوں میں تیز سرکی تھی اس نے سر پر سیاہ رنگ کی عجیب سی ساکت کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی جیسے سپرنگ کو لپیٹا گیا ہو تم دونوں سیاہ محبت میں ہو اور اب تم دونوں یہاں سے کبھی نہ نکل سکوگے اور یہاں بھوک پیاسے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤگے اس بڑھے نے گونجدار آواز میں کہا تم کون ہو عمران نے انچی آواز میں پوچھا میرا نام یابس ہے اور میں سیاہ محبت کا بڑا پجاری ہوں اس بڑھے نے جواب دیا ہمیں یہاں کیوں قید کیا گیا ہے اور کس نے ایسا کیا ہے عمران نے کہا یہ سب کچھ بڑے شیطان کے حکم پر کیا گیا ہے بڑے شیطان نے جناب موق کو حکم دیا کہ تمہیں حلاق کیا جائے کیونکہ اخنوخ قبیلہ سردار کنٹیلا کے خلاف تمہاری امداد حاصل کر رہا تھا بڑے شیطان نے منصوبہ بنانے کے ماہر اپنے خاص چیلے جناب موق کو حکم دیا کہ تمہیں اس سے پہلے حلاق کر دیا جائے چونکہ تمہاری پشت پر روشنی کی طاقتیں تھیں اس لیے وہ تم پر براہ راست ہاتھ نہ ڈال سکتا تھا چنانچہ جناب موق نے افریقہ کی سب سے بڑی شیطان جادو کرنی ویٹولی کی خدمات حاصل کی اور ویٹولی نے تمہیں تمہاری خوابگاہ سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا چونکہ تمہارے یہ افریقی ساتھی ویچ ڈاکٹروں کا پسندیدہ آدمی ہے اس لیے جناب موق کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ تمہاری مدد نہ کرے اور تمہیں یہاں سے چھڑا کر نہ لے جائے اس لیے اسے بھی تمہارے ساتھی یہاں پہنچا دیا گیا ہے یہاں نہ باہر کا کوئی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ویچ ڈاکٹر اور نہ کوئی روشنی کی طاقت تم یہاں بھوک پیاسے ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے اس بڑھے پجاری یابس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا تم انسان ہو یا جن امران نے پوچھا تمہارے اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا میں نے تمہیں یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ تم خوام خوا یہاں سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو حلکان نہ کرتے رہو البتہ اگر تم اپنی روح شیطان کے حوالے کر دو تو پھر تمہیں یہاں سے رہائی مل سکتی ہے اور شیطانی طاقتیں بھی میں کل پھر آوں گا اس بڑھے پجاری نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ غائب ہو گیا اور پھر وہ کھڑکی بھی یہ انسان نہیں تھا بوس یہ کالی طاقت تھی اس شیطانی محبت کی کالی طاقت جوزف نے کہا جو کچھ بھی تھا اس بارے میں بات میں گور کر لیں گے فیلحال ہمیں یہاں سے نکلنا ہے امران نے کہا شیطان کے سیاہ محبت سے کوئی نہیں نکل سکتا بوس یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہے جوزف نے کہا ہوگی مشہور لیکن دنیا کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی حل نہ ہو مجھے سوچنے دو امران نے کہا اور جوزف خاموش ہو گیا امران واقعی یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ بات تو تیہ تھی کہ یہاں کوئی نہ کوئی دروازہ موجود ہے جس کے ذریعے ان دونوں کو اندر لائی گیا ہوگا اور امران اس دروازے کو تلاش کرنا چاہتا تھا پھر اسے خیال آیا کہ جہاں یہ کھڑکی کھلی تھی وہاں دروازہ ہو اور یہ کمرہ زمین کے اندر کوئی کے انداز میں نہ بنایا گیا ہو جوزف تم مجھے کاندوں پر اٹھا لو میں اس جگہ کو چیک کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اس بڑے پجاری نے بات کی تھی امران نے کہا تو جوزف نیچے بیٹھ گیا امران اس کے کاندوں پر چڑ گیا تو جوزف کھڑا ہو گیا لیکن اس کے باوجود امران کے ہاتھ چھت تک نہ پہن سکے چھت کافی بلندی پر تھی امران نے واپس نیچے چھلانگ لگا دی بوس بوس ایک بات مجھے یاد آگئی ہے اوہ اوہ ٹھہرو مجھے سوچنے دو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں یک لخت جوزف نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کمرے کی ایک دیوار پر اپنی انگلی سے عجیب لیکن بڑی بڑی لکیریں ڈالنا شروع کر دی امران خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا کافی دیر تک جوزف انگلی سے دیوار پر لکیریں ڈالتا رہا وہ لکیروں کو عجیب انداز میں ڈال رہا تھا جیسے کوئی خاص نشان بنا رہا ہو اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا بوس ابھی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ہم آزاد ہو جائیں گے جوزف نے انتہائی یقین بھرے لہجے میں کہا اور پھر چار پانچ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ یک لخت ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کمرے کے اندر مٹی کا بادل سا بھر گیا امران نے بے اختیار سانس روک لیا چند لمحوں بعد جب مٹی کا بادل بیٹھ گیا تو وہ واقعی سامنے دیوار کا ایک کافی بڑا حصہ قائب تھا اور باہر موجود درخت اور جھاڑیاں ساف دکھائی دے رہی تھی ویری گوڑ جوزف آؤ امران نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس سراغ سے نکل کر دوسری طرف آ گیا اس کے پیچھے جوزف بھی باہر آ گیا وہ واقعی گھنے جنگل میں موجود تھے اور جس جگہ سے وہ نکلے تھے وہ واقعی محبت تھا اور باہر آتے ہی امران کے ذہن پر جیسے پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا اور اس نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا بوس مجھے یاد آ گیا تھا ایک بار وچڈاکٹر حاکانی نے مجھے بتایا تھا کہ ماجورہ کا نشان جس جگہ بنایا جائے وہ جگہ شیطان اور گندی روحوں سے پاک ہو جاتی ہے چنانچہ میں نے دیوار پر ماجورہ کا نشان بنا دیا اور آپ نے دیکھا بوس کہ وچڈاکٹر حاکانی کی بات درست ثابت ہوئی ہے جوزف نے انتہائی مسرد بھرے لہجے میں کہا وچڈاکٹر حاکانی روحوں کا عامل تھا نا عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں ہاں وچڈاکٹر حاکانی روحوں کا بہت بڑا عامل تھا روحیں اس کے قبضے میں تھیں اچھی اور بری تمام روحیں جوزف نے جواب دیا تمہارے اس وچڈاکٹر حاکانی کا بھی شکریہ کہ اس نے تمہیں یہ بات بتا دی تھی جو آج کام آ گئی ہے آؤ اس محبت کو دیکھیں وہاں وہ بڑھا پجاری موجود ہوگا عمران نے کہا او نہیں بوس ہم دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوں گے ہمیں یہاں سے فوراں نکل جانا چاہیے جوزف نے خوف زیادہ سے لہجے میں کہا فکر مت کرو اب یہ شیطان اور اس کی ذریعت ہمارا کچھ نہ بگار سکیں گی آؤ عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ اس محبت کی دوسری طرف پہنچ گیا لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محبت چاروں طرف سے بند تھا اس میں کوئی دروازہ وغیرہ کہیں بھی موجود نہ تھا عجیب سلسلہ ہے بہرحال اب ہمیں کسی آباد جگہ پہنچنا چاہیے آؤ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یہاں سے قریب ہی کوئی آبادی موجود ہے میں وہاں رہنے والوں کی بھو سونگ رہا ہوں آؤ بوس جوزف نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا عمران جانتا تھا کہ جنگل میں پہنچتے ہی جوزف کی مقصود صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں اس لیے اسے معلوم تھا کہ واقعی قریب ہی کوئی آبادی موجود ہوگی اس لیے وہ جوزف کے پیچھے چل پڑا ویران علاقے میں بنے ہوئے موبت کے ایک کمرے میں موگ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن چہرے پر شدید گصے اور خشونت کے تاثرات نمائی تھے اس کے چہرے پر عجیب حالات میں جلنے والی آگ کے شولے اس وقت زیادہ تیز دکھائی دے رہے تھے اسی لمحے کمرے کے کھلے دروازے سے یابس اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمائی تھے اور اس کا جسم لرز رہا تھا وہ موگ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا آقا موگ تمہارا خادم حاضر ہے یابس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا تم موگ کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں تو تم ناکام رہے ہو تم ان دو انسانوں کو شیطانی معبل سے نکلنے سے نہیں روک سکے کیوں موگ نے انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا آقا میں تو مطمئن تھا کہ وہ کسی صورت بھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے لیکن نہ جانے کس طرح وہ نکل گئے میں جب گیا تو اکبی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ دونوں غائب تھے یابس نے انتہائی خوفزادہ لہجے میں کہا تمہیں معلوم ہے کہ اس ناکامی کی مجھے کیا سزا ملی ہے موگ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا خادم کیسے جان سکتا ہے آقا یابس نے کہا مجھے بڑے شیطان نے دربار سے نکال دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میں نے ایک ماہ کے اندر اندر اس انسان کو ہلاک نہ کیا تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے گا موگ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بولنا رہا ہو بلکہ یابس کے جسم پر کوڑے برسا رہا ہو ہم بے بس تھے آقا یابس نے آہستہ سے کہا میں نے تمہیں فنا کر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ سب تمہاری ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے تم نے ان کی حفاظت نہیں کی موگ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا آقا میں یابس ہوں اور یابس کا مطلب بیران ہوتا ہے اس لیے میں بیرانے میں تو کام کر سکتا ہوں آپ نے مجھے جنگل میں بھیج دیا میں وہاں کیسے رہ سکتا تھا اس لیے مجھے بیرانے میں آنا پڑا اور اس دوران وہ دونوں نکل گئے یابس نے اپنے طور پر دلیل دیتے ہوئے کہا تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے آقا موگ نے غلطی کی ہے تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو اپنے آقا پر جاؤ فنا ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موگ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی یابس کے جسم میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور اس کے چیخنے چلانے کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا اور پھر یہ چیخیں مدھم پڑتے پڑتے کراہوں میں تبدیل ہوئیں اور پھر خاموشی چھا گئی چند لمحوں بعد جہاں یابس موجود تھا وہاں راک کا ایک دھیر پڑا ہوا تھا موگ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو راک اس طرح ہوا میں اڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی جیسے کمرے میں تیز ہوا چل رہی ہو جبکہ کمرے کا ماحول ساکن تھا اب میں کیا کروں کیسے اس کا خاتمہ کروں موگ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اچانک وہ چونک پڑا ہاں مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے لوہے کو لوہا ہی کارتا ہے مجھے اسے ہلاک کرنے کے لیے کسی انسان کو استعمال کرنا چاہیے موگ نے اچانک بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور موہی موہ میں کچھ پڑا تو اچانک اس کا جسم قائب ہو گیا اب کمرہ خالی تھا پھر موگ نے آنکھیں کھولیں تو اس کے چہرے پر مسکراہت تیر گئی وہ پاکیشیا میں موجود ایک شاندار ہوتل کے اکبی طرف گلی میں موجود تھا اس کے جسم پر انتہائی شاندار لباس تھا اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر تیزی سے گلی سے سڑک کی طرف بڑھ گیا وہ سڑک کا چکر کارتا ہوا ہوتل کے سامنے کے رخ پر آ گیا وہاں انسانوں کا کافی حجوم تھا عورتیں اور مرد ہوتل میں آ جا رہے تھے موگ بڑے وقار سے قدم اٹھاتا ان کے درمیان سے گزرتا ہوا ہوتل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا ہوتل کے ہال میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا لفٹ کی طرف پڑھ گیا اور چل نمہ بعد وہ ہوتل کی تیسی منزل پر پہنچ گیا تیسی منزل کے کمرہ نمبر آٹھ کا دروازہ بند تھا موگ نے دروازے پر دستک دی چل نمہ بعد دروازہ کھلا تو دروازے پر ایک غیر ملکی موجود تھا یہ لمبے قد اور بھاری جسم کا ایکریمین تھا اس کا چہرہ لمبوترا سا تھا اور چہرے کے تاثرات سے ہی وہ خاصا بے رہم اور صفاق نظر آ رہا تھا چلو اندر تم سے کام ہے موگ نے سرد لہجے میں کہا تو غیر ملکی ایک طرف ہٹ گیا اور موگ تیزی سے اندر داخل ہو گیا اس غیر ملکی نے دروازہ بند کر دیا تم کون ہو غیر ملکی نے دروازہ بند کر کے مڑتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا بیٹھو تمہارے فائدے کا کام ہے موگ نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا تو غیر ملکی کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے لیکن وہ کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ اس کے سامنے دوسری کرسی پر موگ بیٹھ گیا تھا میرا نام موگ ہے میرا تعلق مصر سے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام کلائیڈ ہے اور تمہارا تعلق ایکریمیا سے ہے اور تم ایکریمیا میں ایک تنظیم کافاس کے ممبر ہو یہ تنظیم پیشاور قاتلوں کی تنظیم ہے اور تم یہاں بھی ایک بہت بڑے تاجر کو قتل کرنے آئے ہو اور میں بھی تمہیں ایسا ہی ایک کام دینا چاہتا ہوں معافضہ بھی سب سے زیادہ دوں گا اور جسے میں حلاق کرانا چاہتا ہوں وہ ایک عام سا آدمی ہے جو ایک فلیٹ میں اپنے باورچی کے ساتھ رہتا ہے تم اسے آسانی سے حلاق کر سکتے ہو موگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب میں سے بڑی مالیت کے ڈالروں کے کئی برندل نکال کر میز پر کلائیڈ کے سامنے رکھ دیئے یہ پیش کی ہے جب تم کام کر لوگے تو اس سے ڈبل مزید ہوں گا موگ نے جواب دیا تم کون ہو اور تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو کیا تمہارا تعلق پولیس سے ہے یا انٹیلیجنس ہے کلائیڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے بتایا ہے کہ میرا تعلق مصر سے ہے اور میرا نام موگ ہے اور بس اس سے زیادہ جاننا تمہارے فائدے میں نہیں ہے رہی یہ بات کہ میرا تعلق پولیس یا انٹیلیجنس سے ہے تو پولیس اور انٹیلیجنس والے اس طرح بھاری رقمیں نہیں دیا کرتے میں نے تم سے کوئی رسیت و طلب نہیں کی اور رہی یہ بات کہ میں تمہارے بارے میں کیسے جانتا ہوں تو میں تو تمہارے باس بروک کے بارے میں بھی پوری تفصیل جانتا ہوں اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اب تک کتنے افراد کو ہلاک کر چکے ہو مجھے ان سب افراد کے ناموں اور پتوں کا بھی علم ہے اس لیے تم ان چکروں میں نہ پڑھو اور کام کرو بس ماغ نے تیزتے لہجے میں کہا سوری نہ میں پیشاور کاتل ہوں اور نہ ہی میں نے آج تک کسی کو قتل کیا ہے اور نہ میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق ہے میں تو بزنس مین ہوں کلائیڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اگر تم دولت نہیں کمانا چاہتے تو نہ سہی کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ماغ نے میز پر پڑے ہوئے ڈالروں کے بندل اٹھا کر واپس جیب میں ڈالے اور اس کے ساتھ ہی اس نے یک لخت ایک ہاتھ بڑھا کر سامنے بیٹھے ہوئے کلائیڈ کے موپر اس طرح رکھ دیا کہ اس کے پنجے نے کلائیڈ کے پورے چہرے کو ڈھاپ لیا کلائیڈ کے دونوں بازو اس کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے اٹھے لیکن پھر بے جان ہو کر گر پڑے وہ ساکت بیٹھا ہوا تھا تم کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو پر جاؤگے وہاں عمران نام کا آدمی ہے اسے ہلاک کروگے اور جب تک تم اسے ہلاک نہیں کروگے اس وقت تک تم اور کوئی کام نہیں کروگے اور تم نے عمران کو ہر حالت میں ہلاک کرنا ہے ہر حالت میں موگ نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ ہٹایا تو ساکت بیٹھے ہوئے کلائیڈ کے جسم نے بے اختیار جھر جھری لی اس کی آنکھیں بھی سرکھ ہو گئی تھی جاؤ اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو موگ نے کہا تو کلائیڈ خاموشی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف پڑ گیا موگ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا کلائیڈ نے دروازہ کھولا شیطان کے دربار میں جگہ پا لوں گا موگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی چن لمحباد جب اس نے آنکھیں کھول لی تو وہ اسی انسانی روپ میں ایک ویران علاقے میں موجود تھا یہاں ریلوے لائن کی پٹری گزر رہی تھی اور دور دور تک کوئی انسان رظر نہیں آ رہا تھا موگ تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف پڑے ہوئے گندگی کے دھیر کی طرف بڑھ گیا لیکن ابھی وہ اس دھیر کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک دھیر کے پیچھے سے ایک آدمی نکلا اور پھر اس سے پہلے کہ موگ سنبھلتا وہ شخص یکلک چیختا ہوا اس پر کسی بھوکے اکاپ کی طرح ٹوٹ پڑا اور دوسرے لمحے موگ کا جسم اس کے ہاتھوں میں ہوا میں اٹھا ہوا تھا موگ نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بیہت کوشش کی لیکن سوائے ہاتھ پیر ماننے کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اس آدمی نے کہا جس کا چہرہ ویران سا تھا اور جس کے جسم پر چیتھڑے سے لٹک رہے تھے بال گرد اور مٹی میں اٹھے ہوئے تھے لیکن اس کا جسم کافی مضبوط تھا اور اس آدمی کے آنکھوں میں تیز چمک تھی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو موگ نے بری طرح مچلتے ہوئے کہا کیسے چھوڑ دوں تم گندگی کے کیڑے ہو شیطان کی اولاد کو چھوڑ دوں تاکہ تم انسانوں کو گمراہ کرتے رہو مجھے معلوم ہے کہ تمہاری وہ حیثیت نہیں رہی تمہاری شیطانی اختیارات چھین لے گئے ہیں اس لیے اب تم نہ اپنی اصل جون میں جا سکتے ہو اور نہ ہی تم اب کچھ کر سکتے ہو اس آدمی نے ہزیانی انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا میں تمہیں دولت دوں گا جتنی تم چاہو میں تمہیں ہر وہ چیز دوں گا جو تم مانگوگے مجھے چھوڑ دو موگ نے انتہائی بیچین سے لہجے میں کہا مجھے دولت کی کیا ضرورت ہے میں نے تو اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے اس آدمی نے ایک بار پھر کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور پھر وہ موگ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھائے تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا موگ مسلسل ہوا میں ہاتھ پیار چلا رہا تھا لیکن اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں معمولی سی بھی طاقت نہ رہی ہو جبکہ وہ آدمی موگ کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھا سالس دیتا رہا لیکن وہ آدمی مسلسل ہزیانی انداز میں کہہ کے لگاتا ہوا ریل کی پٹری کو کروز کر کے دوسری طرف ویران علاقی کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر وہ ایک جھومپڑی کے پاس جا کر رکھ گیا باہر آو بابا جیون دیکھو میں کسے لے آیا ہوں اس آدمی نے انچی آواز میں کہا تو جھومپڑی کے دروازہ کھلا اور اس جیسا ہی ایک مجھول سا بڑھا باہر آ گیا ارے واہ یہ تو موگ ہے شیطانی ذریعت یہ کہاں سے ہاتھ لگ گیا تمہارے اس بڑھے نے انتہائی حیرت بھرے لہچے میں کہا بعد میں بتاؤں گا جلدی کرو آگ جلاو تاکہ اسے فنا کر دیا جائے اس آدمی نے جس نے موگ کو اٹھایا ہوا تھا کہا تو بڑھا تیزی سے واپس جھومپڑی میں چلا گیا چلنم ہو بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹوٹا پھوٹا سا کنستر تھا دوسرے ہاتھ میں ایک ماچس کی ٹیبیا پھر آگے بڑھ کر اس نے قریب ہی موجود ایک خوشک جھاریوں کے ڈھیر پر کنستر میں موجود گارہا سا محلول پھیلا کر انڈیلا اور جلدی سے تیلی جلا کر اس نے آگ لگا دی دوسرے لمحے آگ اس قدر تیزی سے بھڑک اٹھی کہ جیسے آتیش وشاں پھٹتا ہے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اور ساری دنیا کی دولت لے لو چھوڑ دو مجھے میں تمہارا گلام بند کر رہوں گا موگ نے انتہائی خوفزادہ انداز میں چیختے ہوئے کہا کیسے چھوڑ دوں تمہیں شیطان کے چیلے کیسے چھوڑ دوں اس شخص نے جس کا نام جانو تھا ہزیانی انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے موگ کو اچھال کر اس بھڑکتے ہوئی آگ میں پھینک دیا موگ کے حلق سے ہولناک چیخیں نکلنے لگیں اس کے پورے جسم میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور پھر اس کے ہوش و حواس سب اس آگ میں فنا ہوتے چلے گئے عمران کو افریقہ سے آئے ہوئے آج دوسرا روز تھا جوزف اور وہ دونوں اس شیطانی معبت سے نکل کر قریبی آبادی میں پہنچ گئے تھے یہ آبادی افریقی مزدوروں کی تھی جو قریبی گاؤں میں لگی ہوئی لکڑی کی چھوٹی سی فیکٹری کے لیے درخت کارتے تھے انہیں اس گاؤں میں پہنچا دیا گیا اور پھر وہاں سے وہ فیکٹری کے مینجر کی کار میں لفٹ لے کر قریبی شہر پہنچے انہوں نے مینجر سے یہی کہا تھا کہ وہ سیاہ ہیں اور جنگل دیکھتے دیکھتے بھٹک گئے تھے قریبی شہر پہنچ کر عمران نے بڑے شہر جانے والی ایک کار میں لفٹ لے لی انہیں گاؤں میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ افریقی ملک ٹاغوں میں ہیں کار میں لفٹ لے کر وہ ٹاغوں کے دار الحکومت ہساری پہنچ گئے عمران چاہتا تو ہساری کے کسی جوے کھانے میں بھاری رقم جیت سکتا تھا لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے ایک آدمی کو کہہ کر قریبی ملک ماتابی میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے لیے کام کرنے والے ایک آدمی پوبے کو فون کیا اور پوبے ٹاغو پہنچ گیا اور پھر پوبے کی مدد سے وہ دھونوں افریقہ سے فلائٹ کے ذریعے واپس پاکیشیا پہنچ گئے تھے یہاں پہنچ کر جب عمران کو معلوم ہوا کہ وہ سلیمان کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ وہ ایک کیس کے سلسلے میں اکریمیا جا رہا ہے تو وہ بے حد حیران ہوا اس نے بلیک زیرو کو فون کر کے جب بات کی تو بلیک زیرو نے بھی اسے یہی بتایا کہ عمران نے اسے فون کیا تھا کہ وہ جوزف کے ساتھ اکریمیا جا رہا ہے تو عمران خاموش ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب شیطانی جادوگری کا کھیل ہے البتہ اس نے سید چراغ شاہ صاحب سے ملاقات ضروری سمجھی تھی لیکن وہاں جا کر جب اسے معلوم ہوا کہ شاہ صاحب تو عمرہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہ واپس فلیٹ میں آ گیا اس نے سوچا تھا کہ جب شاہ صاحب عمرہ سے واپس آئیں گے تو پھر ان سے مل کر مزید بات چیت کرے گا چونکہ آج کل نہ ہی سیکرٹ سرویس کے پاس کوئی کام تھا اور نہ ہی فور سٹارز کے پاس کوئی مشن تھا اس لیے عمران کا زیادہ وقت فلیٹ پر ہی گزرتا تھا وہ رسائل اور کتابیں پڑتا رہتا تھا لیکن چونکہ امہ بی نے حکم دے رکھا تھا کہ اسے چائے نہیں پینی اس لیے عمران بغیر چائے کے ہی متعلیہ میں مصروف رہتا تھا گو شروع شروع میں اسے چائے نہ ملنے کی وجہ سے خاصی ذہنی کوفت سی محسوس ہوئی تھی لیکن پھر اس نے خود ہی اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا کیونکہ اسے خود بھی خیال آ گیا تھا کہ اس طرح تو وہ چائے کے نشے کا عادی ہو جائے گا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اس لیے اب وہ بڑے اتمنان اور سکون سے بیٹھا متعلیہ کرتا رہتا تھا اس کا فائدہ دراصل سلمان کو پہنچا تھا کہ اسے مسلسل بار بار چائے نہ بنانی پڑتی تھی اس وقت بھی عمران مطالعے میں مصروف تھا اور سلمان مارکیٹ گیا ہوا تھا کہ کول بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونگ پڑا اس وقت کون آ گیا عمران نے بر بڑاتے ہوئے کہا اور پھر کتاب کو اس نے میز پر رکھا اور اٹھ کر رہداری میں سے ہوتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا کون ہے عمران نے عادت کے مطابق کنڈی کھولنے سے پہلے پوچھا میرا نام کلائیڈ ہے کیا یہ عمران کا فلیٹ ہے باہر سے ایک آواز سنائی دی آواز اور لہجہ ایکریمین تھا اور عمران نے چٹکنی کھول دی سامنے ایک لمبے کت اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا تمہارا نام عمران ہے اس آدمی نے پوچھا ہاں اندر آ جاؤ عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے اس آدمی کا بازو جیب سے باہر آیا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا اس کے ہاتھ میں سائلینسر لگا ہوا ریوالور تھا عمران نے بجلی کسی تیزی سے لات ماری اور ریوالور اچھل کر سیڑھیوں میں جا گیا دوسرے لمحے عمران نے جھپڑ کر اسے گردن سے پکڑا اور اسے اٹھا کر اندر رہداری میں اس طرح پھینک دیا کہ آنے والا کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے نیچے گرا تھا عمران تیزی سے باہر نکلا اور اس نے ریوالور اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھ کر وہ واپس آیا اس نے دروازہ بند کر کے اسے لوگ کیا اور تیزی سے رہداری میں پڑے ہوئے اس اکریمین کی طرف بڑھ گیا اکریمین کا چہرہ انتہائی حد تک مسک ہو چکا تھا اس کا سانس تقریباً رک چکا تھا کہ عمران نے تیزی سے جھک کر اس کے کاندھے اور سر پر ہاتھ رکھے اور پھر اس کے سر کو مقصود انداز میں جھٹکا دے کر اس کی گردن میں آنے والا بل ختم کر دیا تو اس اکریمین کا مسک شدہ چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر سیٹنگ روم میں لے آ کر اس نے اسے کرسی پر ڈالا اور پھر سپیشل روم سے رسی لا کر اس نے اسے رسی کی مدد سے کرسی پر اچھی طرح بان دیا اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جھرائم کی فیلڈ کا آدمی ہے لیکن اس کی حرکات تو سکنات میں تیزی اور پھرتی نہیں تھی اس لیے وہ عمران سے مار بھی کھا گیا تھا ورنہ شاید عمران اس اچانک وار سے نہ بچ سکتا اس نے اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر اس کی جیبوں سے جو کاغذات برامد ہوئے ان کے مطابق اس کا نام واقعی کلائیڈ تھا اور اس کا تعلق اکریمیا سے تھا اور یہ آٹو سپیر پارس کو ڈیل کرنے والی کسی اکریمین کمپنی کا سیلز پروموٹر تھا اس کے علاوہ پاکیشیائی دارل حکومت کی ایک آٹو سپیر پارس ڈیل کرنے والی کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹر آمیر کا کارڈ بھی اس کی جیب میں موجود تھا اس کے ساتھ ہی ہوتل ہالیڈے کا کارڈ بھی موجود تھا اور اس کارڈ کے مطابق کلائیڈ ہوتل ہالیڈے کی تیسی منزل کے کمرہ نمبر آٹھ میں ٹھہرا ہوا تھا کاغذات کے مطابق وہ آج صبح ہی اکریمیا سے پاکیشیا پہنچا تھا امران نے کاغذات ایک طرف میز پر رکھے اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے کلائیڈ کا مو اور ناک بند کر دیا چند لمحوں بعد جب کلائیڈ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو امران نے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی دیر بعد کلائیڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں آنکھیں کھولتے ہی اس نے لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس میں ساکر رہ گیا تمہارا نام امران ہے تم کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو میں رہتی ہو میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے اور ہر صورت میں ہلاک کرنا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کر دوں میں نے تمہیں ہلاک کرنا ہے کلائیڈ نے ہوش میں آتے ہی ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے مو سے الفاظ خود بخود فیسل کر نکلتے چلے آ رہی ہوں امران نے چونکر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی لیکن پھر اس نے ایک جھٹکے سے نظریں ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کیونکہ کلائیڈ بظاہر تو ہپناٹائز کا معمول لگتا تھا لیکن امران نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ٹرانس میں نہیں تھا اُدھر کلائیڈ مسلسل ایک ہی گردان کیے چلا جا رہا تھا کس کے کہنے پر تم یہاں آئے ہو امران نے پوچھا لیکن کلائیڈ نے اس کی کسی بات کا جواب دینے کی بجائے وہی فکرہ کہا کہ اس نے ہر صورت میں امران کو ہلاک کرنا ہے اب امران نے سوچا کہ کلائیڈ پر آئی ٹی کا عمل کر کے اس سے اصل حالات معلوم کرے کہ اچانک کلائیڈ کے جسم نے ایک زوردار جھٹکہ کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات اُبھرے وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے یہاں اپنے آپ کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہو اوہ یہ کیا ہے یہ میں کہاں ہوں تم کون ہو اور یہ میں بندہ ہوا کیوں ہوں اوہ وہ موگ وہ پوری سرار آدمی وہ کہاں گیا کلائیڈ نے کہا اس کا نہ صرف لہجہ بدل گیا تھا بلکہ اس کا رویہ اور اس کا انداز بھی بدل گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک خوش میں آ گیا ہو میرا نام امران ہے تم مجھے یہاں ہلاک کرنے آئے تھے اور تم نے مجھ پر فائر کرنے کی کوشش بھی کی تھی امران نے کہا اوہ تو اس پوری سرار آدمی نے مجھ پر کابو پا لیا تھا ویری سیڈ سوری مسٹر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے تو اس پوری سرار آدمی کو جواب دے دیا تھا لیکن پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے پردہ سا چھا گیا اور اب یہ پردہ ہٹا ہے کلائیڈ نے کہا وہ پوری سرار آدمی کون تھا اور تم نے کس بات سے انکار کیا تھا تفصیل بتاؤ ورنہ تمہارے ہی سالنسر لگے ریوالور کی ایک گولی تمہارے دل میں اتار دی جائے گی اور تمہاری لاش برکی بھٹی میں ڈال دی جائے گی امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا میں نے کہا تو ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں تو بزنس مین ہوں میرا کسی کو قتل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے تم مجھے چھوڑ دو میں واپس سلا جاتا ہوں کلائیڈ نے کہا تمہاری بہتری اسی میں ہے کلائیڈ یا جو بھی تمہارا نام ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو اس صورت میں تمہیں معافی مل سکتی ہے ورنہ نہیں امران نے سرد لہجے میں کہا میں سچ بتا رہا ہوں میں آج صبح کی فلائٹ سے ایکریمیا سے یہاں پاکیشیا پہنچا ہوں میں ہوتل ہالیڈے میں ٹھہرہا ہوں کمرہ نمبر آٹھ تیسے منزل میں نے یہاں اپنی آٹھو سپیر پارٹس کمپنی کے بزنس کے سلسلے میں یہاں کے تاجروں سے ملاقاتیں کرنی تھی چونکہ میں طویل سفر کر کے یہاں پہنچا تھا اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک روز آرام کر کے کل سے کام شروع کروں گا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک لہیم شہیم آدمی جس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا اور جس کی آنکھیں گہری سرکھ تھی اندر آ گیا کلائیڈ نے بتانا شروع کر دیا اور امران اس کی یہ بات سن کر کہ آنے والے کی آنکھیں گہری سرکھ تھیں بیک تیار چونک پڑا لیکن اس نے کوئی بات نہ کی اس آنے والے نے مجھے بتایا کہ اس کا نام موگ ہے اور اس کا تعلق مصر سے ہے اور وہ میرے ذریعے یہاں پاکیشیا میں کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو میں رہنے والے آدمی امران کو ہلاک کرانا چاہتا ہے جس پر میں نے اسے بتایا کہ میں تو بزنس مین ہوں اور پھر اچانک اس کا ایک ہاتھ تیزی سے میرے موگ کی طرف بڑھا اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے کلائیڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ تو سچ ہے لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا تعلق پیشاور قاتلوں کی کس تنظیم سے ہے اور تم یہاں کس کو قتل کرنے آئے تھے امران نے کہا نہیں میں تو بزنس مین ہوں کلائیڈ نے جواب دیا بزنس مین سالنسر لگا ریوالور جیب میں رکھ کر نہیں پھرتے مسٹر کلائیڈ یہ تمہارا چہرہ تمہارا جسم اور تمہارا انداز سب کچھ بتا رہا ہے کہ تم واقعی پیشاور قاتل ہو اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سچ سچ بتا دو اگر تم نے اب تک یہاں کسی کو قتل نہیں کیا تو پھر تو بچ سکتے ہو کیونکہ تم نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا اگر ایکریمیا میں تم کچھ کرتے رہے ہو تو اس سے پاکیشیا کا کوئی مطلب نہیں ہے امران نے سرد لہجے میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں میں بزنس مین ہوں بے شک میری کمپنی سے معلوم کر لو کلائیڈ نے کہا تو امران نے میز پر پڑا ہوا اس کا سالنسر لگا ریوالور اٹھایا اور اس کی نال کلائیڈ کی کنپٹی سے لگا دی میں صرف پانچ تک گروں گا اس کے بعد ٹریکر دبا دوں گا امران نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گنتی شروع کر دی رکھ جاؤ میرا تعلق واقعی ایکریمیا کی ایک پیشاور قاتلوں کی تنظیم سے ہے اور میں یہاں ایک بزنس مین کے قتل کے لیے آیا تھا یہ حقیقت ہے کہ میں نے یہاں کوئی جرم نہیں کیا اور تم مجھے چھوڑ دو میں واپس سلا جاؤں گا کلائیڈ نے کہا کیا نام ہے اس تنظیم کا امران نے پوچھا تو کلائیڈ نے تنظیم کا نام بتا دیا اس موق کا حلیہ بتاؤ امران نے پوچھا تو کلائیڈ نے اس کا حلیہ بتا دیا تمہارا بوس کون ہے امران نے پوچھا تو کلائیڈ نے بروک کا نام بتا دیا پھر امران کے پوچھنے پر اس نے اس کا پتہ اور فون نمبر بتا دیا تو امران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے بروک بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری لیکن کرخت سی آواز سنائی دی تو امران بیک تیار چونک پڑا کیونکہ وہ بروک کی آواز کو پہچان گیا تھا اس کا اصل نام روجر جیک تھا اور یہ اکریمیا کے ایک سرکاری ایجنسی کا ایجنٹ بھی تھا وہ امران سے اور امران اس سے اچھی طرح واقف تھا امران بول رہا ہوں پاکیشیا سے روجر جیک امران نے کہا کیا کیا مطلب اوہ امران صاحب آپ لیکن آپ نے یہاں کیسے فون کیا ہے دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا روجر جیک مجھے یہ جان کر افسوس ہوا کہ تم نے کافاس کے نام سے پیشاور کاتلوں کی تنظیم منائی ہوئی ہے اور بروک کے نام سے اس کے تم چیف بنے ہوئے ہو تمہارا آدمی کلائیڈ اس وقت میرے سامنے موجود ہے گو اس نے یہاں کوئی جرم تو نہیں کیا لیکن یہ بعد میں بھی آ کر جرم کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ تم نے چونکہ بکنگ کی ہوئی ہے اس لیے تم کوئی دوسرا کاتل بھی بھیج سکتے ہو اس لیے اب تم خود بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہے امران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا امران صاحب آئی ایم ویری سوری میں نے یہ تنظیم نہیں بنائی تنظیم کا سربراہ کوئی اور ہے میں تو صرف ڈمی کے طور پر سامنے رہتا ہوں اور اس کا مجھے معافظہ ملتا ہے آپ نے مجھے واقعی بے حد شرمندہ کیا ہے حالانکہ آج تک کسی کو میری اصل حیثیت کا علم نہیں ہو سکا آپ بے فکر ہیں کلائٹ جس مشن پر گیا ہے اس کی بوکنگ ہی میں کینسل کر دیتا ہوں روجر جیک نے انتہائی معذرت بھرے لہجے میں کہا میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ دھندہ چھوڑ دو آگے تمہاری مرضی لیکن بوکنگ کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ جس نے بوکنگ کرائی ہے اسے بھی دھمکی دے دو کہ اگر اب اس نے کسی کو بوک کیا تو پھر ساتھ ہی اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ بزنس حرصد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا اس لیے ابھی تک میں نے کلائٹ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کسے ہلاک کرنے آیا ہے اور نہ ہی میں نے تم سے پوچھا کہ کس نے یہ بوکنگ کرائی ہے عمران نے کہا آپ بے فکر رہیں وہ آدمی آئندہ ایسا سوچے گا بھی نہیں آپ کلائٹ کو چھوڑ دیں میرا وعدہ ہے کہ وہ واپس آ جائے گا اور آئندہ وہ اس کام کے لیے پاکیشیا نہیں آئے گا ٹھیک ہے شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تم نے لاؤڈر کی وجہ سے اپنے بوس کی بات سن لی ہے عمران نے کلائٹ سے پوچھا تم تم کون ہو میں تو تمہیں عام سا آدمی سمجھ رہا تھا لیکن تم نے جس انداز میں بوس سے بات کی ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے کلائٹ نے کہا تم ان باتوں کو چھوڑو تمہارے یہ فیلڈ نہیں ہے عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر اس کی رسیاں کھول دیں اپنے کاغذات بھی لے جاؤ اور اپنا ریولور بھی لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے یہاں کوئی جرم کیا تو پھر چاہے تم پاتال میں کیوں نہ گھس جاؤ تمہاری عبرتناک موت اٹل ہو جائے گی عمران نے سرد لہجے میں کہا میں واپس سلا جاؤں گا اب جبکہ بوس نے بوکنگ ہی کینسل کر دی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی کلائٹ نے کہا اور کاغذات اور ریولور اٹھا کر اس نے جیبوں میں ڈالے اور پھر عمران اسے دروازے سے باہر بھیج کر دروازہ بند کر کے واپس آ گیا اب اس کے ذہن میں کھربلی ہو رہی تھی کہ یہ موک کون ہے کلائٹ نے اس کی آنکھوں کی گہری سرکھی کا بتا کر اسے چونکا دیا تھا لیکن اس سے پہلے اختاش نے جو کہ جن تھا اسے یہی بتایا تھا کہ جن جب انسان کے روپ میں آتا ہے تو اپنی آنکھوں کی ساخت چھپانے کے لیے آنکھوں کو گہری سرکھ کر لیتا ہے اس لحاظ سے تو یہ موک بھی جن تھا لیکن اگر وہ جن تھا تو پھر اسے کلائٹ کا سہارا لینے اسے رقم دینے اور اسے کام کرانے کی کیا ضرورت تھی پھر اس کلائٹ کا حیرت انگیز طور پر خود و خود ٹھیک ہو جانا یہ ساری باتیں اسے شدید الجھن میں ڈال رہی تھی لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کس سے رابطہ کرے سید چراغ شاہ صاحب عمرہ پر گئے ہوئے تھے کچھ دیر عمران بیٹھا سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے سیٹی بینک رحمان پورا برانچ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی مینجر علطاف صاحب سے بات کرنی ہے عمران نے کہا علطاف صاحب تو یہاں سے دھو ماہ پہلے تبدیل ہو چکے ہیں جناب وہ پہلے ہیڈ آفیس گئے اور پھر وہاں سے انہیں ایک خصوصی کورس کے سلسلے میں گریٹ لینڈ بھیجوا دیا گیا وہ اب گریٹ لینڈ میں ہیں اور چھے ماہ بعد واپس آئیں گے دوسری طرح سے کہا گیا اچھا شکریہ عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دئے سفلی دنیا والے سلسلے میں اس کی جن جن لوگوں نے مدد کی تھی وہ ان سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتا تھا بینک مینجر علطاف نے بھی اس کی مدد کی تھی لیکن اب وہ یہاں موجود نہیں تھے اس کے ذہن میں ایک اور نام موجود تھا پروفیسر دلشاہد کا اور وہ اب پروفیسر دلشاہد صاحب کو کال کر رہا تھا لیکن پھر یہ سن کر اسے بے حد افسوس ہوا کہ پروفیسر دلشاہد صاحب وفات پا گئے ہیں عمران نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دئے وہ اب صوفی جبار سے بات کرنا چاہتا تھا جو اسے پروفیسر دلشاہد صاحب کے پاس لے گئے تھے صوفی جبار نے اسے ایک دکان کا نمبر دیا تھا جہاں وہ جنرل سور کا سامان سپلائی کرتے تھے لیکن جب وہاں سے بھی یہی جواہ ملا کہ وہ دارالحکومت سے باہر گئے ہوئے ہیں تو عمران نے ایک طویل سانس لے کر رسیور رکھ دیا اب آخری صورت اس کے ذہن میں یہی رہ گئی تھی کہ وہ سفلی دنیا میں اس کے کام آنے والے رفوگر بابا آجز سے جا کر ملے ابھی عمران اس کے بارے میں بیٹھا سوچی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا سلیمان ادھر آو عمران نے کہا تو سلیمان سٹنگ روم میں آ گیا جی صاحب سلیمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کے دونوں ہاتھوں میں شوپرز تھے یہ سامان رکھ کر آو میں نے تم سے تفصیلی بات کرنی ہے عمران نے کہا جی صاحب سلیمان نے کہا اور واپس مل گیا چند لمحوں بعد وہ واپس آ گیا کیا بات ہے صاحب آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں سلیمان نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو جسے جنات کے بارے میں معلومات ہوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلیمان بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اُبھر آئے تھے جو جنات کیا مطلب یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جنات کیسے یاد آگئے سلیمان نے حق لاتے ہوئے کہا تو عمران اس کی حالت پر بے اختیار ہنس پڑا آج کل جنات میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اچھے بھی اور برے بھی اس روز جو اختاش صاحب آئے تھے وہ بھی جنوں کے ایک قبیلے کے سردار تھے اور پھر میں اکریمیا نہیں گیا تھا بلکہ مجھے رات کو یہاں سے اغوا کر کے افریقہ لے جایا گیا تھا اور ظاہر ہے کسی جن نے میری شکل میں تمہیں کہا ہوگا کہ میں اکریمیا جا رہا ہوں اب ایک جن نے ایک پیشاور قاتل کو مجھے ہلاک کرنے بھی جوا دیا ابھی اسے واپس بھیج جا ہے میں سید چراغ شاہ صاحب کے پاس گیا تھا تاکہ اس بارے میں بات کروں لیکن وہ عمرہ پر گئے ہوئے ہیں سفلی دنیا والے سلسلے میں جن لوگوں نے ہماری مدد کی تھی ان میں سے کوئی بھی نہیں مل رہا اب میں سوچ رہا تھا کہ اس رفوگر بابا آج اس سے بات کروں کہ تم آگئے میں نے سوچا کہ شاید تم جانتے ہو عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن کیوں یہ جننات آپ سے کیا چاہتے ہیں سلیمان نے حیران ہو کر پوچھا اپنے کسی خوبصورت جننی سے میری شادی کرنا چاہتی ہوں گے عمران نے جواب دیا تو سلیمان بے اختیار ہنس پڑا آپ کے لئے واقعی کسی جننی بیوی کی ضرورت ہے لیکن آپ مجھے سچ سچ بتائیں پھر میں آپ کو ایک ایسے آدمی کے پاس لے چلوں گا جو جننات کا عامل ہے سلیمان نے کہا جننات کا عامل کیا مطلب یہ جننات کا عامل کیا ہوتا ہے عمران نے حیران ہو کر کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی مقدس کلام کی بنیاد پر جننوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے لوگوں کے کام کراتے ہیں انہیں جننات کا عامل کہا جاتا ہے سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا جننات پر قبضہ کر لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے نہیں جننات اور انسان الہدہ الہدہ مخلوق ہیں ایک انسان کیسے کسی جن پر قبضہ کر سکتا ہے عمران نے کہا جننات انسان پر قبضہ کر لیتے ہیں تو انسان جن پر قبضہ کیوں نہیں کر سکتا انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے سلیمان نے کہا تو عمران کے ذہن میں فوراں کلائیڈ آ گیا اس کا ہوش میں آنے سے پہلے واقعی رویہ ایسا تھا جیسے وہ کسی کے قبضے میں ہو اسی لئے تو عمران سمجھا تھا کہ وہ ہیپنٹیزم کی ٹرانس میں ہے لیکن ایسا نہیں تھا حیرت ہے نہ جانے اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے بہرحال اختار صاحب سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں ان کے کسی شیطان جن قبیلے کے خلاف کام کروں لیکن میں نے انکار کر دیا اس کے بعد یہ واقعات شروع ہو گئے ہیں عمران نے کہا تو سلیمان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا آپ نے گلتی کی سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے تھا میں جانتا ہوں انہیں وہ بہت بڑے بزرگ ہیں بہرحال آئیں میرے ساتھ میں آپ کو بابا محمد بکس کے پاس لے چلتا ہوں وہ جنات کا عمل ہے وہ خود ہی آپ کو ساری بات بتا دے گا سلیمان نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے شہر کے گنجان آباد علاقے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے عمران کار چلا رہا تھا جبکہ سلیمان ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور عمران کی رہنمائی کر رہا تھا ان بابا محمد بکس کی ہسٹری تو بتاؤ عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے بھی اس کے بارے میں مارکیٹ کے ایک دکاندار سے سنا تھا اس کی بیوی پر جن نے قبضہ کر لیا تھا وہ اسے بابا محمد بکس کے پاس لے گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا ہمارے ملک سے جہالت نہیں جا رہی بیوی پر جن نے قبضہ کر لیا عمران نے بھو بناتے ہوئے کہا لیکن سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر بعد سلیمان نے کار ایک گنجان علاقے کے آغاز میں رکوا دی یہاں سے ہمیں پیدل جانا ہوگا تنگ گلی میں ان کا مکان ہے سلیمان نے کہا تو عمران نے کار رکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے اسے لوک کیا جب بابا محمد بکس کے قبضے میں جن ہیں تو پھر وہ اس تنگ گلی میں کیوں رہ رہے ہیں کسی بڑی کالونی میں ان کا تو محل ہونا چاہیے عمران نے کہا صاحب یہ آپ کی اور میری دنیا کے لوگ نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارے انداز میں سوچتے ہیں اس لیے آپ کو ان کا مزاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ رفوگر بابا آجز میں کس قدر روحانی طاقت تھی لیکن پھر بھی وہ شدید گرمیے میں بیٹھا رفوگری کر رہا تھا یہ دنیا ہی الہدہ ہوتی ہے سلیمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا واقعی سلیمان کی بات سج تھی پھر ایک تنگ سی گلی میں واقعہ ایک دکان جس پر ایک پرانا سا اور خستہ حال سا بورڈ لگا ہوا تھا یہ حکیم محمد بکش کا بورڈ تھا اور دکان کے اندر ایک بڑھا آدمی چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے مختلف رنگوں اور سائزوں کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں دو عورتیں اور چار مرد اس کے سامنے چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے السلام علیکم بابا کیا ہم حاضر ہو سکتے ہیں سلیمان نے کہا تو بابا نے چونکر ان کی طرف دیکھا واہ علیکم السلام آؤ بیٹھو بابا نے کہا اور دوبارہ اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا جس سے وہ بات کر رہا تھا عمران اور سلیمان اندر داخل ہوئے اور پھر چٹائی پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے بابا محمد بکش نے وہاں پہلے سے موجود لوگوں کو شیشوں سے دوائیں نکال کر دیں اور پھر انہیں کھانے کی ہدایات دے کر انہوں نے انہیں بھیج دیا ان لوگوں نے انہیں چند روپے دیئے تھے جو انہوں نے اپنے ساتھ پڑی ہوئی پرانے اسی صندوقچی میں رکھ دیئے ہاں جناب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بوڑھے بابا محمد بکش نے عمران اور سلیمان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا میرا نام سلیمان ہے اور یہ میرے صاحب ہیں ان کا نام علی عمران ہے ان کے والد سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈیریکٹر جنرل ہیں انہیں جنات کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے مجھے افضل مارکیر کے دکاندار عالم خان نے آپ کے بارے میں بتایا تھا اس لیے میں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سلیمان نے باقاعدہ تعرف کرواتے ہوئے کہا جنات کے بارے میں لیکن کیا بابا نے چونکر عمران کی طرف وار سے دیکھتے ہوئے کہا کیا آپ واقعی جنات کے عامل ہیں عمران نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا میں تو ایک گناہگار آدمی ہو جناب عامل تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں بہرحال آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں بابا محمد بکش نے کہا کیا جنات آپ کے قبضے میں ہیں عمران نے دوسرا سوال کیا میرے قبضے میں تو نہیں البتہ میری مدد ضرور کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے لیکن آپ چاہتے کیا ہیں آپ اپنی بات کریں اس بار بابا محمد بکش کے لہجے میں ہلکی سی ناغواری کا انصر موجود تھا آپ سید چلاک شاہ صاحب کو جانتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں عمران نے کہا تو بابا محمد بکش بے اختیار اچھل پڑے ہاں ہاں وہ تو میرے پیروں مرشد ہیں وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں آپ انہیں کیسے جانتے ہیں بابا محمد بکش نے کہا میری والدہ ان کے پاس دعا کے لیے جایا کرتی ہیں ایک بار میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آج کل وہ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے ہمیں آپ کے پاس آنا پڑا ہے عمران نے کہا میں تو ان کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن بات کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے بابا محمد بکش نے کہا تو عمران نے انہیں اختیار کی آمد اس کی باتیں اپنے انکار پھر اغواہ ہو کر افریقہ میں شیطانی محبت میں قید ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا پھر کلائیڈ کا آنا اس کا مصر کے کسی موق کے بارے میں بتانا یہ ساری باتیں عمران نے مختصر طور پر بتا دی بابا محمد بکش خاموش بیٹھے رہے ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں بابا محمد بکش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے آنکھیں بند کی اور چند لمحہ بعد ان کا جسم اس طرح تڑنے مڑنے لگا جیسے کوئی ان کے جسم کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بری طرح توڑ مروڑ رہا ہو ان کا چہرہ سرکھ پڑتا جا رہا تھا پھر آہستہ آہستہ ان کا جسم نارمل ہو گیا اور انہوں نے آنکھیں کھول دی اور لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی عمران نے ان کی حالت کے پیشے نظر معذرت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں اب تو میں اس کا عادی ہو گیا ہوں بہرحال میں نے مطلوبہ معلومات حاصل کر لی ہیں موگ شیطان کا ایک بہت بڑا چیلا تھا جس طرح کسی بادشاہ کا درباری ہوتا ہے اسی طرح وہ شیطان کا درباری تھا اختاش نے آپ سے ملاقات کی تو شیطان کو اس بات کی فکر ہو گئی کہ اگر آپ نے اختاش کی مدد کی تو آپ شیطان کے چیلے کنٹیلا کو فنا کر سکتے ہیں چنانچہ اس نے موگ کو حکم دیا کہ وہ اس سے پہلے کہ آپ اختاش کی مدد کریں وہ آپ کو ہلاک کر دے چونکہ وہ آپ پر براہ راست حملہ نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی آپ پر قبضہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پر ان کا براہ راست کابو پانا ناممکن تھا چنانچہ موگ نے افریقہ کی ایک شیطان جادوگرنی ویٹولی کی خدمات حاصل کی وہ آپ کو صرف اغوا کر سکتی تھی چنانچہ اس نے آپ کو اور آپ کے ایک ساتھی کو اغوا کر لیا اور پھر آپ کو شیطانی محبت میں قید کر دیا گیا وہاں سے آپ نکل آئے تو موگ کو ناکامی کی سزا دی گئی اور اسے دربار سے نکال دیا گیا اور اسے ایک ماہ کی محولت دی گئی کہ اگر وہ ایک ماہ تک آپ کو ہلاک نہ کر سکا تو اسے فنا کر دیا جائے گا موگ کا ایک نائب جن تھا جس کا نام یابس تھا موگ نے اسے ناکامی کی وجہ گردانتے ہوئے اسے فنا کر دیا پھر اس نے سوچا کہ کسی پیشاور قاتل کے ذریعے آپ کو ہلاک کرا دیا جائے چنانچہ وہ انسانی روپ میں یہاں آیا اسے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا موگ چونکہ ویرانوں کا جن ہے اس لیے وہ زیادہ دیر آباد جگہ میں نہیں رہ سکتا چنانچہ اس ایکریمن قاتل کو بھیج کر وہ ویرانے میں آ گیا اور پھر اس کی شامت آ گئی کیونکہ وہاں بابا جانو موجود تھا بابا جانو ایک مجزوب ہے جس کی ڈیوٹی ہی ایسے شیطان جنات کا خاتمہ کرنا ہے جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں اس نے موگ کو پکڑ لیا اور پھر اپنے دوسرے ساتھی بابا جیون کے ساتھ مل کر اس نے موگ کو آگ میں ڈال کر فنا کر دیا جیسے ہی موگ فنا ہوا وہ اکریمی قاتل بھی ہوش میں آ گیا یہ ہے ساری بات بابا محمد بخش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا ان مجزوبوں کے پاس کوئی خاص طاقتیں ہیں جن سے وہ ایسا کرتے ہیں اور ہاں آپ نے فنا کا لفظ بار بار استعمال کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے عمران نے کہا آپ کے پہلے سوال کا جواب تو ہاں میں ہے اس دنیا میں ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جنہیں ایسی ڈیوٹی ملی ہوتی ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان جب مرتے ہیں تو انہیں ہلاک ہونا کہا جاتا ہے جبکہ جنات جب آگ میں جل کر راکھ ہوتے ہیں تو انہیں فنا ہونا کہا جاتا ہے بابا محمد بخش نے کہا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے موگ کے فنا ہونے کے بعد شیطان کسی اور جن کو میرے پیچھے لگا دے گا عمران نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو سید چراغ شاہ صاحب کا پیغام رد نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے گستاخی کی ہے جس کی وجہ سے آپ پر یہ عذاب ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں اس بار تو آپ بچ گئے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ نہ بچ سکیں بابا محمد بخش نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے اپنی گلتی کا اطراف ہے میں نے کسی گستاخی کی نیت سے انکار نہ کیا تھا مجھے دراصل سمجھ ہی نہ آئی تھی کہ میں جنات کی کیا مدد کر سکتا ہوں اور کس طرح جنوں کے کسی قبیلے یا اس کے سردار سے لڑ سکتا ہوں پھر آپ نے بتایا ہے کہ ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو ایسے شیطان جنوں کو فنا کر دینے کی ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں کیا وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے عمران نے کہا جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے اور پھر آپ کا انتخاب کیا گیا تھا تو کچھ سوچ کر ہی کیا گیا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ اختاش جیسے ہی آپ سے ملا شیطان بخلا گیا ورنہ ایسے لوگ تو کام کرتے رہتے ہیں اور شیطان جن ان کے ہاتھوں فنا ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی حدود ہوتی ہیں اور وہ اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتے جبکہ آپ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے بابا محمد بخش نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے امران نے کہا آپ اختاش سے ملیں بابا محمد بخش نے کہا وہ کہاں ملے گا امران نے چونکر پوچھا بڑے پل کی دوسری طرف پل سے ملحکہ ان کی بڑی آبادی ہے اختاش وہاں رہتا ہے بابا محمد بخش نے جواب دیا بڑے پل کی دوسری طرف تو ویران جگہ ہے اور گندے پانی کا جوہر ہے اور وہاں جھاڑیاں وغیرہ ہیں وہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو بابا محمد بخش بے اختیار مسکرہ دئیے انسانوں کو یہ آبادی نظر نہیں آ سکتی جب تک کہ سردار اختاش یا وہاں کا رہنے والا کوئی جن نہ چاہے انسانوں کو تو وہ علاقہ ویران اور جھاڑیوں پر ہی نظر آئے گا بابا محمد بخش نے جواب دیا تو پھر مجھے آبادی کیسے نظر آئے گی اور میں کیسے سردار اختاش سے مل سکوں گا امران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا بڑے پل سے پہلے ایک کچھی آبادی ہے وہاں ایک مسجد ہے جسے موتیوں والی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد کے امام ایک بڑھے آدمی ہے جنہیں بابا مولوی کہا جاتا ہے تم ان کے پاس جاؤ وہ تمہاری اور اختاش کی ملاقات کا بندوبست کر دیں گے بابا محمد بخش نے کہا اگر انہوں نے انکار کر دیا تو امران نے کہا نہیں وہ انکار نہیں کریں گے انہیں معلوم ہے سب کچھ بابا محمد بخش نے کہا آپ جنات کے عامل ہیں اور میں نے جنات کے خلاف کام کرنا ہے کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ان شیطان جنوں سے تحفظ کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جن بھی بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں اور اسی طرح سوچتے ہیں اور اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ان پر اسی طرح اثر کرتا ہے جس طرح انسانوں پر کرتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ ان کی جسمانی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے ان کا مزاج انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کی ذہنی استداد انسانوں سے کافی کم ہوتی ہے اس لیے اگر تم باوزور ہوگے مقدس کلام سے مدد لوگے تو تمہارا کوئی کچھ نہ بگار سکے گا البتہ ایک بات میں تمہیں مزید بتا دوں کہ شیطانی جنات کو فنا کرنے کا طریقہ تو آگ میں انہیں جلانا ہوتا ہے لیکن اس کا مخصوص ذابطہ ہوتا ہے ورنہ جن عام انداز میں آگ میں جل کر فنا نہیں ہوتے البتہ انہیں ہلاک کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور وہ ہے چاندی کی گولیاں اگر تم خصوصی طور پر پسٹول ریوالور یا مشین گن جو بھی اسلحہ استعمال کرو ان کی گولیاں پر خالص چاندی کا کور چڑھا لو تو پھر یہ گولی بھی انہیں بالکل اسی طرح فنا کر دے گی جس طرح عام گولی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے بابا محمد بخش نے کہا اوہ یہ تو واقعی آپ نے انتہائی اہم بات بتائی ہے مجھے سب سے زیادہ فکر اسی بات کی تھی عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے چاندی کی گولی سے جن کے فنا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ادھر گولی جن کے جسم میں جائے گی ادھر وہ فنا ہو جائے گا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے اس لیے گولی لگنے کے باوجود وہ فوری طور پر فنا نہیں ہوں گے ان کے جسم میں بے پناہ گرمی ہوتی ہے اس لیے جیسے ہی چاندی ان کے جسم میں جائے گی وہ فوراں ہی پگل جائے گی اور پگلنے کے بعد وہ ان کے جسم میں شامل ہو جائے گی اور جب پگلی ہوئی چاندی ان کے جسم کے اناثر میں شامل ہوگی تو ان کے جسم میں پہلے سے موجود بے پناہ گرمی یک لخت اس قدر بڑھ جائے گی کہ ان کے جسم کو فوراں خود بخود آگ لگ جائے گی اور یہ آگ انہیں فنا کر دے گی اس لئے گولی لگنے اور ان کے فنا ہونے میں انسانی وقت کے مطابق آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے اور جنات میں یہ خاصیت ہے کہ اگر وہ ان آٹھ دس منٹوں کے اندر تامبہ کھالے تو پھر ان کے جسم کے اندر موجود چاندی دوبارہ سخت ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ بچ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جن اپنے گلے میں تامبہ کے ٹکڑوں کے ہار پہنے رہتے ہیں تم نے انہیں تامبہ کھانے سے روکنا ہے پھر وہ فنا ہو جائیں گے بابا محمد بکش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے سائنسی طور پر چاندی انتہائی نرم دھات ہوتی ہے اسے سخت بنانے کے لیے اس میں تامبہ شامل کرنا پڑتا ہے لیکن جب چاندی کی گولیاں تیار کی جائیں گی تو اس میں بھی تامبہ ملانا پڑے گا تقریباً سات فیصد تامبہ اگر شامل نہ کیا جائے تو چاندی سے کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی اس طرح تو گولی کے ساتھ ہی سات فیصد تامبہ بھی ان کے جسم کے اندر چلا جائے گا عمران نے کہا سائنس کا عیم تو مجھے نہیں ہے البتہ جس قدر وزن چاندی کا ہوگا اس سے دو گناہ تامبہ جب وہ کھائیں گے تب چاندی سخت ہوگی ورنہ نہیں بابا محمد بکش نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر ٹھیک ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ کسی جن کو اگر بھی ہوش کرنا ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا عمران نے کہا تو بابا محمد بکش بے اختیار ہنس پڑے تم نے اچھا سوال کیا ہے جننات کے جسم میں قدرتی طور پر بے پناہ گرمی ہوتی ہے اس لئے ان کے بھی ہوشی کے لئے ضروری ہے کہ اس گرمی کو بے حد کم کر دیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں خس کا اتر سنگھا دیا جائے اس سے ان کے جسم کے اندر گرمی یک لخت کم ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں پھر انسانی وقت کے مطابق کم از کم دو گھنٹے انہیں خود بخود ہوش میں آنے میں لگتے ہیں لیکن اگر انہیں فوری ہوش میں لانا ہو تو انہیں اگر کا اتر سنگھانا چاہیے وہ فوراں ہوش میں آ جائیں گے بابا محمد بکش نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران حیران رہ گیا لیکن شیطان اور اس کی ذریعت کو تو خوشبو سنگھائی جائے تو اس پر انسان سے مختلف اثر ہوتا ہے عمران نے کہا میں نے جننات کی بات کی ہے گندگی اور غلازت سے پیدا ہونے والی شیطانی ذریعت کی بات نہیں کی جننات بھی انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ان پر خوشبو اور بدبو کا اثر انسانوں کی طرح ہوتا ہے بابا محمد بکش نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ خس کا اتر سنگھائی جائے تو وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور اگر کا اتر سنگھائی جائے تو وہ ہوش میں آ جائیں گے یہ کس طرح ہوگا معاف کیجئے میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی اور پھر یہ خس اور اگر دراصل ہیں کیا چیزیں اگر بطی تو میں نے سنی ہوئی ہے جس کے جلانے سے عجیب سی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور مختلف محفلوں میں اگر بطی جلائی جاتی ہے لیکن یہ اگر کیا ہوتی ہے اور خس میرے خیال میں تنکے کو کہتے ہیں کیونکہ ایک محاورہ ہے خس و خاشاک اس کا مطلب جھار جھنکار ہوتا ہے اسی طرح خس کم جہاں پاک بھی بولا جاتا ہے کیا گھاس کے تنکے سے بھی اتر نکلتا ہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے حکمت پڑی ہوئی ہے اس لیے میں تمہارے ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں خس فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب گھاس ہی ہوتی ہے تنکے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ خوشبودار گھاس کو بھی کہتے ہیں یہ خوشبودار گھاس پانی کے کنارے پر ہوتی ہے اس کی جڑ سے اتر نکالنا جاتا ہے اور اس خس کو شدید گرمی کو کم کرنے کے لیے گھروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا مزاج انتہائی سرد ہوتا ہے اس لیے جب گرم ہوا اس سے ٹکرا کر کمروں میں آتی ہے تو کمرے میں موجود گرم ہوا کو بھی یکلخت تھنڈا کر دیتی ہے اس لیے اترے خیز کا مزاج سرد تر ہوتا ہے اور اس کی خوشبو جب جن کو سنگھائی جاتی ہے تو اس کے جسم کی گرمی یکلخت تھنڈی پڑ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جبکہ اگر بھی ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے جسے ٹیب کی زبان میں عودے ہندی کہا جاتا ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہوتا ہے اس لیے اگر کا اتر سنگھائی جائے تو جنات کے جسم کی گرمی یکلخت بڑھ جاتی ہے بابا محمد بخش نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا بہت خوب آپ واقعی عالم فاضل آدمی ہیں آپ نے واقعی علمی حوالے سے مجھے مطمئن کر دیا ہے بہت شکریہ اب ہمیں اجازت دیں عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بابا محمد بخش بھی اٹھ کھڑا ہوا اوہ آپ تشریف رکھیں آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں عمران نے کہا نہیں چونکہ میرے پیرو مرشد سید چراغ شاہ صاحب کا بابا محمد بخش نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی ایک گڑی نکال کر اس نے نیچے رکھی اور سلام کر کے باہر جانے لگا ایک منٹ رک جاؤ یہ نوٹ لے جاؤ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حکمت میں سے وہ میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اگر مجھے دولت کی ضرورت ہوتی تو یہ دولت تو میں ویسے ہی ایک حکم دے کر بھی حاصل کر سکنا ہوں یہ کسی مستحق کو دے دینا بابا محمد بخش نے نوٹوں کی گڑی اٹھا کر عمران کے ہاتھ میں پگڑاتے ہوئے کہا پھر عمران نے کافی منٹے کی لیکن بابا محمد بخش نے رکم لینے سے صاف انکار کر دیا تو عمران نے مجبوراً رکم جیب میں رکھی اور بابا کو سلام کر کے وہ ان کی دکان سے باہر آگئے حیرت ہے جب بھی مجھے ایسی دنیا کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے یہ لوگ کس طرح بے لوس اور دولت سے بے پرواہ ہوتے ہیں نہ انہیں کوٹھی کی خواہش نہ اہدے کا لالج اور نہ بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں کی خواہش عجیب لوگ ہیں یہ عمران نے کہا صاحب ان کے دل بھرے ہوتے ہیں دولت کی حوص اس میں ہوتی ہے جس کا دل خالی ہوتا ہے جو بھی اندر سے خالی ہوتا ہے اس کا قدم جب زمین پر پڑتا ہے تو اچھلنے لگتا ہے سلیمان نے کہا مجھے تو تم بھی اسی قبیل کے آدمی لگتے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ دونوں تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس طرف کو بڑھے چلے جا رہے تھے جہاں ان کی کار موجود تھی میں تو دنیا دار آدمی ہوں صاحب میں تو ایسے لوگوں کے پیروں کی خاک بھی نہیں بن سکتا سلیمان نے بڑے اجزو انکساری سے بھرے لہجے میں کہا کاش تم مان جاتے تو میرا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار ہنس پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران تنخواہوں کی بلکی بات کر رہا ہے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی فلیٹ میں رہتے ہیں اور میں بھی اس کے باوجود آپ کی جیب سے بڑی مالیت کے نوٹوں کی پوری گھٹی نکل آئی سلیمان نے بڑے معصوم لہجے میں کہا اور عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا اب تم اس جنات کی آبادی میں میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں سردار اختاش کو کہہ کر تمہارا وہیں کوئی بندوبست کرا دوں عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا کیسا بندوبست سلیمان نے چونکر پوچھا بند کا مطلب ہی بند کرنا ہوتا ہے اور بست کا مطلب ہی بند کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اختیارات بند اور ظاہر ہے ایک ہی شخصیت ایسی ہوتی ہے جس کے سامنے مردوں کے سارے اختیارات بند ہو جاتی ہیں اور پھر جب اس شخصیت کا تعلق قوم جنات سے ہو تب تو رہی سے ہی قصر بھی ظاہر ہے نکل جائے گی عمران نے کہا صاحب یہ باتیں مزاق نہیں ہیں اور یہ جنات بھی آپ کی طرح عالی ذہن کے نہیں ہوتے کہ مزاق کو سمجھ سکیں اس لئے آپ اس معاملے میں مزاق نہ کیا کریں اور مجھے آپ فلیڈ پر چھوڑ دیں میں اس عبادی میں نہیں جانا چاہتا مجھے تو اس تصور سے ہی خوف آتا ہے کہ جنات جب اصل روپ میں آئیں گے تو کیا ہوگا میرا تو دل ہی فیل ہو جائے گا سلیمان نے حقیقتن سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تم فکر نہ کرو میں سردار اختار سے کہہ کر انہیں خوبصورت روپ سلیمان نے دھمکی دیتے ہوئے کہا یہ کام سید چراغ شاہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا ہے اس لیے امہ بھی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے ذمہ لگایا ہے میرے ذمہ تو نہیں لگایا سلیمان نے فوراں ہی جواب دیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا میں تو ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جنہوں نے اس شیطان جن کو فنا کر دیا کون لوگ ہوں گے وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران نے کہا اللہ کے بندے ہی ہوں گے نہ جانے اس دنیا میں کہاں کہاں کون کون کیا کیا کر رہا ہے سلیمان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا واہ تمہارا یہ فکرہ تو نساب کی گرائمر کی کتاب میں ہونا چاہیے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سلیمان مسکراتے ہوئے کہا اور سلیمان مسکراتے ہوئے کہا پھر واقعی عمران نے سلیمان کو فلیٹ پر اتار دیا اور خود کار آگے بڑھا لے گیا وہ اب جلد از جلد سردار اختار سے مل لینا چاہتا تھا کیونکہ بابا محمد بخش سے ملنے کے بعد اسے خود اس معاملے میں انتہائی دلچسپی محسوس ہو رہی تھی مصر کے انتہائی قدیم شہر اسنا کے ایک گنجان آباد علاقے میں واقعہ ایک قدیم اور خاصی بڑی حویلی تھی گنجان آباد علاقے میں اس قدر وسیع و عریض حویلی دیکھ کر ہر شخص حیران ہو جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ اس حویلی میں مصر کے کسی قدیم بادشاہ کی کنیز رہتی تھی اور اس کے اردگرد مکانات اس کنیز کے خدمتگاروں کے تھے حویلی سنسان اور ویران تھی آدھی سے زیادہ گر چکی تھی موجودہ دور میں اس حویلی میں ایک شخص الکیس نامی رہتا تھا الکیس خاصے صحتمند جسم کا مالک تھا لیکن اردگرد کے علاقے میں رہنے والے بڑھے کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں بھی الکیس کو اسی حالت میں دیکھا تھا اور کہا جاتا تھا کہ الکیس نجانے کتنی صدیوں سے زندہ ہے اور اس حویلی میں رہتا ہے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ الکیس قدیم بادشاہوں کے دور میں بھی اسی طرح رہتا تھا اس لیے اس نے قدیم دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ الکیس اس کنیز کا بیٹا ہے جو اس حویلی میں رہتی تھی اور اس نے نوجوانی میں کسی قدیم پجاری کی خدمت کی تھی جس نے اسے ایسی طاقنیں دے رکھی تھی کہ وہ صدیوں سے نہ صرف زندہ ہے بلکہ اسی حالت میں ہے یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ الکیس سے اس طرح ڈرتے تھے جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے الکیس انتہائی کم آمیز تھا وہ نہ کسی سے ملتا تھا اور نہ حویلی سے بغیر کسی اشد ضرورت کے باہر آتا تھا جب اسے باہر آنا ہو تو اس کے پاس ایک پرانی سی کار تھی جس کے تمام شیچے گہرے سیاہ رنگ کے تھے اور الکیس اس کار میں بیٹھ کر حویلی سے باہر آتا تھا اس کا ڈرائیور ایک طویل القامت لیکن دبلے پتلے جسم کا مصری تھا جس کا نام کیناز تھا یہ کیناز ہی الکیس کے پاس رہتا تھا اور کوئی آدمی اس حویلی میں داخل نہ ہو سکتا تھا حویلی کے آخری حصے میں چند کمرے سلامت تھے اور الکیس انہی کمروں میں رہتا تھا کیناز کار کے بغیر بھی شہر میں آتا جاتا رہتا تھا اور بازار سے خریداری بھی وہ ہی کرتا تھا لیکن وہ کسی سے فالتوبہ چیت نہ کرتا تھا اور لوگ الکیس کی طرح اس سے بھی خوفزادہ رہتے تھے اس وقت حویلی کے ایک بڑے کمرے کے درمیان الکیس فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا کمرے کی دیواروں پر سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا لیکن چونکہ کمرے کی جھت پر لٹکا ہوا بلگ جل رہا تھا اس لئے کمرے میں روشنی موجود تھی چٹائی پر عجیب وغریب شکلوں کے جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی الکیس دو زانوں ہو کر بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں سامنے سیاہ دیوار پر جمی ہوئی تھی وہ پلکیں بھی نہ جھبک رہا تھا کہ اچانک دیوار پر سرخ رنگ کا ایک نکتہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا اس کے ساتھ ہی بلگ کی روشنی اس طرح کم ہونی شروع ہو گئی جیسے بجلی کا لوڈ کم ہونی کی وجہ سے بلگ کی روشنی کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سرخ رنگ کا تیزی سے گھومتا ہوا نکتہ بھی اب بڑا ہوتا جا رہا تھا اور پھر یک لخت یہ نکتہ گھومنا بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر ایک آڑی ترچی سرخ رنگ کی لکینیں پھیل گئیں پھر یہ لکینیں ایک خوفناک چہرے کا روپ دھار گئیں اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں انتہائی تیز اور خوفناک بو پھیل گئی بگنونہ شیطان کا پیغام لے کر آیا ہے عظیم الکیس ایک چیختی ہوئی مکروسی آواز کمرے میں گونج اٹھی کیا پیغام ہے بگنونہ الکیس نے بھاری لہجے میں کہا کنٹیلا کی حفاظت کرو اور عمران کو ہلا کر دو اسے چہرے سے مکروسی آواز سنائی دی تو الکیس بیک تیار اچھل پڑا کیا مطلب کون عمران الکیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تفصیلی پیغام اکور کو بلا کر معلوم کرو میں جا رہا ہوں بگنونہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ چہرہ ایک بار پھر پھیل کر آڑی تیرچی لکیروں میں تبدیل ہو گیا اس کے ساتھ ہی بلب کی مدھم روشنی تیز ہونا شروع ہو گئی اور کمرے میں اچانک پھیل جانے والی تیز بو ختم ہو گئی اور پھر نکتہ بھی گائب ہو گیا الکیس کے چہرے پر حیرت تھی اس نے موہی موہ میں کچھ پڑ کر دیوار پر پھونکا تو دیوار درمیان سے پھٹی اور ایک چھوٹے قد لیکن بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کی کبا تھی جس پر عجیب و غریب شکلیں بنی ہوئی تھی اس آدمی کی آنکھیں انڈے کی طرح سفید تھی ان میں سیاہی کا کوئی نکتہ موجود نہ تھا اکور حاضر ہے اکا آنے والے نے مددبانہ لہجے میں کہا اور الکیس کے سامنے مددبانہ انداز میں بیٹھ گیا اکور بڑے شیطان کا پیغام لے کر ابھی بگنو نہ آیا تھا اس نے مختصر سا پیغام دیا ہے کہ کنٹیلا کی حفاظت کرو اور عمران کو ہلاک کر دو جب میں نے وضاحت پوچھی تو اس نے کہا کہ تفصیل اکور بتائے گا بتاؤ اس پیغام کی کیا تفصیل ہے کنٹیلا کو تو میں جانتا ہوں لیکن یہ عمران کون ہے اور کیوں کنٹیلا کی حفاظت اور اس عمران کی ہلاکت کا پیغام دیا گیا ہے الکیس نے کہا آقا عمران پاکیشیا کا رہنے والا ہے انتہائی ذہین شاطر اور خطرناک آدمی ہے اس کا اپنا کردار بھی بے حد صالح ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی ماں بھی بے حد نیک عورت ہے اور وہ اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتی رہتی ہے پھر اس عمران کی پشت پر روشنے کی بڑی بڑی طاقتی ہیں یہ شخص کئی بار شیطان اور اس کے بڑے بڑے چیلوں سے ٹکرا چکا ہے اور اس نے انہیں ہلاک کر کے شیطان کو بے حد نقصان پہنچایا ہے اب شیطان کے خاص چیلے کنٹیلا نے جنوں کے اخنوخ قبیلے میں بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو اخنوخ قبیلہ جو کہ مسلمان ہے شیطان کا پیروکار بن جائے گا یا پھر مکمل طور پر فنا ہو جائے گا اور یہ ساری کوششیں کنٹیلا اور اس کے خاص چیلے جنوں کی ہیں اس پر روشنی کی طاقتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اخنوخ کے ایک قبیلے کا سردار اختاش جو اخنوخ کے گچھو کا سرپنچ ہے اور پاکیشیا کی دارالحکومت میں رہتا ہے اسے خاص طور پر بے حد تشویش ہوئی تو وہ روشنی کے ایک بڑی طاقت کے پاس گیا اور اس نے کنٹیلا کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی روشنی کے اس طاقت نے کنٹیلا کے خاتمے کے لیے اسے پیغام دے کر اس عمران کے پاس بھیج دیا کہ عمران اس اختاش کے ساتھ مل کر کنٹیلا کا خاتمہ کرے لیکن اس عمران نے انکار کر دیا جس پر اختاش بے حد مایوس ہوا اور دوبارہ اس روشنی کی طاقت کے پاس گیا تو اس روشنی نے اختاش کو بتایا کہ عمران خود ہی اس کے پاس آ کر کام کرنے کی حامی بھرے گا چنانچہ اختاش مطمئن ہو گیا یہ اطلاع بڑے شیطان تک پہنچ گئی بڑے شیطان نے حکم دیا کہ اس سے پہلے کہ عمران اختاش کے ساتھ مل کر کنٹیلا کے خلاف کام کرے اس کا خاتمہ کر دیا جائے اس کے لیے اس نے اپنے دربار کی ایک خاص طاقت موگ کو مقرر کیا موگ جن ہے اور اس کا خاص چیلہ یابس ہے موگ منصوبہ بندی کا شیطانی دنیا میں بہت بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے اس لیے بڑے شیطان کا پیغام تھا کہ موگ کوئی ایسا منصوبہ بنائے گا جس میں اس عمران کو پھنسا کر ہلاک کر دیا جائے گا چنانچہ موگ نے منصوبہ بنایا اور افریقہ کی ایک شیطان جادو گرنی ویٹولی کی مدد سے اس عمران کو پاکیشیا سے اغوا کر کے شیطانی سیاہ محبت میں قید کر دیا گیا عمران کا ایک افریقی ساتھی بھی ہے جس کا نام جوزف ہے اسے افریقی ساحر کہا جاتا ہے موگ نے یہ سوچ کر کہ کہیں یہ افریقی ساحر عمران کو چھڑوانا لے ویٹولی کی مدد سے عمران کے ساتھ اس افریقی ساحر جوزف کو بھی اغوا کر لیا اور شیطان کے سیاہ محبت میں قید کر دیا گیا تاکہ یہ وہاں سے نہ نکل سکیں اور بھوک پیاس سے ایڈیاں رگڑ گڑ کر اندر ہی ہلاک ہو جائیں موگ نے یابس کو سیاہ محبت کا بڑا پجاری بنا کر ان کی حفاظت پر لگا دیا لیکن یہ لوگ پوری سرار طور پر وہاں سے نکل گئے اس ناکامی پر بڑے شیطان نے موگ کو سزا دی اور اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے ایک ماہ کی محلت دی کہ وہ ایک ماہ کے اندر اس عمران کو ہلاک کر دے ورنہ اسے فنا کر دیا جائے گا موگ نے یابس کو سزا دی اور اسے فنا کر دیا پھر موگ انسانی روپ میں پاکیشیا گیا اور وہاں اس نے ایک پیشاور قاتل کو مجبور کیا کہ وہ اس عمران کا خاتمہ کرے اور خود وہ آباد جگہ سے نکل کر ویرانے میں چلا گیا کیونکہ وہ ویرانے کا جن تھا وہاں نیکی کے دو نمائندے موجود تھے موگ چونکہ انسانی روپ میں تھا اس لیے انہوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر آگ میں جلا کر فنا کر دیا ادھر وہ پیشاور قاتل بھی ناکام ہو گیا اور اس طرح موگ بھی فنا ہو گیا اور یابس بھی اور عمران کا کچھ بھی نہ پگڑا الٹا عمران کو اس کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور وہ ایک ایسے شک سے ملا جو جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا چنانچہ اب اس عمران نے کنٹیلا کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب وہ اختاش سے ملے گا اور کنٹیلا کے خلاف کام شروع کر دے گا اور بڑے شیطان کا خیال ہے کہ عمران جس قسم کا آدمی ہے وہ کنٹیلا کو فنا کر دے گا اور کنٹیلا اگر فنا ہو گیا تو اس کا قبیلہ بھی بے بس ہو جائے گا کیونکہ اس کے قبیلے میں کنٹیلا کے علاوہ اور کوئی ایسا جن موجود نہیں ہے جو اخنوخ قبیلے کو فنا کر سکے اور کنٹیلا کے فنا ہوتے ہی اس کا قبیلہ اور اس کے خاص قبیلے بھی خود بخود فنا ہو جائیں گے اس طرح بڑے شیطان کا تمام منصوبہ خاک میں مل جائے گا چنانچہ بڑے شیطان نے فیصلہ کیا ہے کہ کنٹیلا کی حفاظت کی جائے اور اس عمران کو حلاق کرنے کا کام تمہارے ذمہ لگایا جائے کیونکہ عمران انسان ہے اور کنٹیلا اور اس کے ساتھی جن ہیں اس لیے وہ عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے موق جیسا جن بھی اس کے مقابلے میں فنا ہو چکا ہے اس لیے بڑے شیطان نے تمہارا انتخاب کیا ہے کہ تم انسان ہو اور بے پناہ شکتیوں کے مالک بھی ہو اور تمہارا ذہن بھی بلکل اس عمران جیسا ہی ہے اس لیے بڑے شیطان کا خیال ہے کہ تم اس عمران کو آخرکار حلاق کر سکو گے اکور نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ بڑا شیطان کس دائرے کا بڑا شیطان ہے الکیس نے پوچھا تو اکور بے اختیار چونک پڑا کیا مطلب آقا میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا اکور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہیں معلوم تو ہے کہ شیطانی نظام کے بہت سے دائرے ہیں اور ہر دائرے کا الہدہ الہدہ بڑا شیطان ہوتا ہے جیسے سفلی دنیا کا دائرہ الہدہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا شیطان بھی الہدہ ہے اسی طرح رزیلی دنیا کا دائرہ الہدہ ہے چلاوے کا دائرہ الہدہ بوت پریت کا الہدہ جادو کا دائرہ الہدہ گندگی کی دنیا کا دائرہ الہدہ انسانی دنیا کا دائرہ الہدہ اور جناتی شیطان کا دائرہ الہدہ اس طرح بے شمار شیطانی دائرے ہیں گو ان سب کا کام ایک ہی ہوتا ہے کہ خیر کے خلاف کام کرنا اور شرکو بڑھانا لیکن باہرحال ہر دائرے سے متعلق مخلوق الہدہ ہوتی ہے اور اس کا بڑا شیطان بھی الہدہ ہوتا ہے اور بغنونہ ہر دائرے کے بڑے شیطان کا پیغام لاتا ہے جو کچھ تم نے بتایا ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ بغنونہ نے جس بڑے شیطان کا پیغام پہنچایا ہے وہ انسانی شیطان دائرے کا بڑے شیطان ہے یا کسی اور دائرے کا الکیس نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ یہ بات کیوں پوچھنا چاہتے ہیں آقا اکور نے پوچھا اس لیے تاکہ جب میں اپنا کام مکمل کرلوں تو پھر بڑے شیطان سے اس کے دائرے کے مطابق ہی شکتیاں انعام کے طور پر طلب کر سکوں الکیس نے کہا بغنونہ جس بڑے شیطان کا پیغام لاتا ہے وہ جناتی دائرے کا بڑا شیطان ہے اکور نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو اب میں جانوں اور یہ عمران الکیس نے کہا تو اکور اٹھا اس نے الکیس کے سامنے سر جھکایا اور پھر واپس دیوار کے پھٹے ہوئے حصے میں داخل ہو گیا اس کے داخل ہوتے ہی دیوار برابر ہو گئی تو الکیس نے موہی موہ میں کچھ پڑھا اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور انہیں اس انداز میں لہراتا رہا جیسے قدیم دور کا کوئی رکس کر رہا ہو کمرے میں روشنی تیز سے مدھم ہوتی چلی گئی پھر کچھ دیر بعد جب اس نے ہاتھ نیچے کیے تو روشنی یکلخت تیز ہو گئی اور الکیس نے ایک طویل سانس لیا پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سامنے چٹائی پر بنی ہوئی ایک خوفناک شکل پر زور سے مارا تو ایک دھماکہ ہوا اور جہاں الکیس نے ہاتھ مارا تھا وہاں سے سیاہ رنگ کا دھوا نکلا اور پھر یہ دھوا عورت کی شکل میں مجسم ہوتا چلا گیا یہ قدیم مصری عورت تھی اس کے جسم پر بھی قدیم مصری لباس تھا آکی حاضر ہے آقا اس عورت نے الکیس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا آکی میں نے کنٹیلا اور اس کے پورے قبیلے کے گرد اکمار کا حسار کر دیا ہے اس حسار میں سے صرف تم گزر سکتی ہو اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تم جا کر کنٹیلا کو بتا دو کہ اب جب تک اس کا مخالف آدمزاد عمران حلاق نہیں ہو جاتا وہ اکمار سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ بڑے شیطان نے مجھے کنٹیلا کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور کنٹیلا کی حفاظت اکمار سے زیادہ اچھی طرح اور کسی طرح نہیں ہو سکتی الکیس نے جواب دیا جو حکمہ کا اس عورت نے کہا اور اس کا جسم ایک بار پھر دھوئے میں تبدیل ہو کر چٹائی پر بنی ہوئی اس شکل میں غائب ہو گیا الکیس خاموش بیٹھا رہا کچھ دیر بعد اس شکل میں سے ایک بار پھر دھوئا نکلا اور ایک بار پھر مصری عورت آکی اس کے سامنے موجود تھی آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے میں نے آقا اور کنٹیلا نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے لیکن اس نے پوچھا ہے کہ اسے کب تک اس حسار میں رہنا پڑے گا آکی نے کہا جب تک یہ عمران ختم نہیں ہو جاتا الکیس نے کہا ٹھیک ہے آقا اب میں جاؤں آکی نے کہا ہاں اب تم جا سکتی ہو الکیس نے کہا اور آکی کا جسم دوبارہ دھوئے میں تبدیل ہوا اور پھر چٹائی کی اس شکل میں غائب ہو گیا تو الکیس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ملازم کیناس اندر داخل ہوا اور الکیس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا کناس آج سے ہم مصر کے دارول حکومت میں اپنے رہائشگاہ پر رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں طویل عرصے تک رہنا پڑے اس لیے تم مکمل تیاری کر لو الکیس نے کہا حکم کی تعمیل ہو گیا آقا کناس نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا عمران نے اپنی کار بڑے پل سے پہلے آنے والی کچھی عبادی کے قریب لے جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ کچھی عبادی کی طرف بڑھ گیا جس کے گرد چھوٹی چھوٹی دکان نہیں تھی موتیوں والی مسجد کہاں ہے عمران نے ایک بڑھے آدمی سے پوچھا جو چھوٹی سی پرچون کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا ساتھ والی گلی میں چلے جائیں آگے جا کر یہ گلی بائیں طرف گھوم جائے گی وہاں مسجد ہے لیکن آپ کو اس لیے شاید اس نے یہ بات پوچھی تھی وہاں امام مسجد ہے بابا مولوی میں نے ان سے ملنا ہے عمران نے جواب دیا ان کا مکان بھی مسجد کے سامنے ہے بڑھے نے کہا تو عمران نے ان کا شکریہ دا کیا اور آگے بڑھ گیا گلی انتہائی تنگ اور کچھی تھی درمیان میں گندے پانی کی نالی بہ رہی تھی اور ویسے بھی گلی میں جگہ جگہ گندگی پڑی ہوئی تھی یہ حکومت کیا کر رہی ہے لوگوں کو تو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر وہ بچتا بچاتا آگے بڑھتا چلا گیا گلی میں سے گزرنے والے بڑھے اور جوان سب اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن عمران خموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر بائے ہاتھ گھوم کر وہ واقعی ایک چھوٹی سی اور کچھی بنی ہوئی مسجد تک پہنچ گیا یہاں بابا مولوی صاحب کا مکان ہے مجھے ان سے ملنا ہے عمران نے وہاں موجود ایک آدمی سے کہا یہ سامنے ان کا دروازہ ہے ٹھہرے میں بلاتا ہوں انہیں اس آدمی نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا کون اندر سے ایک آواز سنائی دی آواز نسوانی تھی بابا مولوی کو باہر بھیجواؤ کوئی بڑا صاحب ان سے ملنے آیا ہے اس آدمی نے کہا تو چند لمحو بعد ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا بڑھا باہر آ گیا اس کے جسم پر سادہ سا لباس تھا البتہ اس کے چہرے پر حیرت تھی اس کی داڑی تو کیا سر کے بال حتیٰ کے بھوے تک سفیت تھی لیکن اس کا جسم مضبوط تھا اور چہرے سے بھی وہ زیادہ عمر کا نہ لگتا تھا آنکھوں میں تیز چمک تھی بڑھے نے جواب دیا اور پھر اس نے پور اعتماد انداز میں مصافیہ کیا میرا نام علی عمران ہے اور مجھے آپ کے پاس بابا محمد بخش نے بھیجا ہے آپ سے چند باتیں کرنی ہے عمران نے کہا اوہ اچھا آئیے بابا مولوی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ عمران کو ساتھ لے کر باہر ایک ہوتل نمہ دکان پر آ گیا اس کے کہنے پر ہوتل والے نے دو لوہے کی پرانی سی کرسیاں ایک طرف کر کے رکھ دیں اور درمیان میں لوہے کی ایک پرانی سی میز بھی رکھ دی تشریف رکھیں بابا مولوی نے کہا اور عمران کے بیٹھنے پر وہ میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا میں نے پل کی دوسری طرف واقعہ جنوں کی بستی کے سردار اختار سے ملنا ہے اور مجھے بابا محمد بخش نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات آپ کے ذریعے ہو سکتی ہے عمران نے کہا تو بابا مولوی بے اختیار چونک پڑے ان کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات اُبھر آئے آپ سردار اختاش کے بارے میں کیسے جانتے ہیں بابا مولوی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اسی لمحے ہوتل کے مالک نے چائے کی دو پیالیاں لا کر میز پر رکھ دیں ساتھ ہی ایک پلیٹ بھی تھی جس میں چار رس تھے لیجئے اس وقت تو میں یہی خدمت کر سکتا ہوں بابا مولوی نے کہا آپ نے تکلیف سے کام لیا ہے بابا صاحب بہرحال شکریہ عمران نے کہا اور ایک رس اٹھا کر ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھا لی ایک رس بابا مولوی نے اٹھایا اور اسے چائے کی پیالی میں ڈبو کر کھانے لگا سردار اختاش میری رہائشگا پر آئے تھے انہیں سید چراغ شاہ صاحب نے بھیجا تھا مگر میں نے ان کا کام کرنے سے چند خاص وجوہات کی بنا پر انکار کر دیا تھا لیکن اب میں ان کا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں میں بابا محمد بخش حکیم صاحب سے ملا اور انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میری سردار اختاش سے اس بستی میں ملاقات کرا دیں عمران نے کہا اوہ میں تو آپ کو کچھ اور سمجھ رہا تھا آپ تو کچھ اور ہیں آپ نے جو حوالے دیئے ہیں اس کے بعد تو مجھے یہ کام کرنا پڑے گا لیکن سردار اختاش آپ سے کس روپ میں ملے تھے بابا مولوی نے کہا انسانی روپ میں عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو سردار اختاش کو یہاں بھی بلوائے جا سکتے ہیں بابا مولوی نے رس کھانے کے بعد پیالی میں موجود بکیا چائے پیتے ہوئے کہا عمران اس طوران چائے پی چکا تھا جی میں ان سے وہیں ان کی بستی میں ہی ملنا چاہتا ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے آؤ چلیں بابا مولوی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا عمران بھی کھڑا ہو گیا اسی لمحے ہوتل کا مالک آ گیا میرے گھر کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا بابا مولوی نے ہوتل والے سے کہا اچھا بابا صاحب ہوتل والے نے انتہائی مددبانہ لہجے میں کہا تو بابا مولوی نے جی میں ہاتھ ڈال کر ایک موڑا تھوڑا سا نوٹ نکالا اور ہوتل والے کی طرف پڑھا دیا اوہ نہیں بابا صاحب کبھی کبھی تو آپ ہمیں خدمت کا موقع دیتے ہیں اور یہ آپ کے مہمان تو ہمارے بھی مہمان ہیں ہوتل والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور برطن اٹھا کر واپس چلا گیا اور عمران ان لوگوں کا بے پناہ خلوص دیکھ کر بے اختیار مسکراتیا اس نے جان بوجھ کر ہوتل کے مالک کو پیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنے سے بابا مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے آئیے جناب بابا مولوی نے ہوتل والے کو دعائیں دینے کے بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر چوک کی طرف مڑ گیا میری کار موجود ہے عمران نے سامنے کھڑی ہوئی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے یہی رہنے دیں واپسی میں لے لینا وہاں کار کھڑی اچھی نہ لگے گی اور ہم اوپر پل کی بجائے نیچے سے جائیں گے بابا مولوی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ بڑے پل کے نیچے سے گزر کر جب دوسری طرف پہنچے تو وہاں گندے پانی کا جوہر اور طویلو عریض ویران علاقہ موجود تھا جس میں سوائے جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکار کے اور کچھ نہ تھا آئیے بابا مولوی نے کہا اور اس گندے جوہر کے کنارے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے عمران ان کے پیچھے چل رہا تھا پھر جیسے ہی وہ جوہر کی دوسری طرف پہنچے اچانک عمران کا پیر کسی جھاڑی کی جڑ میں اٹک گیا اور عمران کے جسم نے ایک ہلکا سا جھٹکا کھایا لیکن عمران گرنے سے بچ گیا اس نے اپنا پیر جھاڑی کی جڑ سے علیدہ کر کے جیسے ہی سر اٹھایا وہ بیک تیار اچھل پڑا کیونکہ وہ ایک آبادی کے سرے پر موجود تھا آبادی آم انسانوں کی تھی ویسے ہی گلیاں ویسے ہی کچھے پکے اور چھوٹے بڑے مکانات وہاں عورتیں بھی تھی بچے بھی جوان بھی اور بڑھے بھی لیکن وہ سب آم انسان تھے آ جاؤ آ جاؤ بابا مولوی نے مرکر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے اس قرآ کر کہا تو عمران نے بیک تیار مرکر دیکھا تو گندے پانے کا جوہر ویسے ہی موجود تھا لیکن وہ ویرانہ جہاں جھاڑیوں اور جھار جھنکار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں اب ایک گنجان آبادی نظر آ رہی تھی عمران نے مرکر بڑے پل کی طرف دیکھا تو پل بھی موجود تھا اور پل پر سے ٹریفک بھی اسی طرح گزر رہی تھی آ جاؤ بھئی بابا مولوی نے ایک بار پھر مرکر کہا تو عمران نے بیک تیار ایک طویل سانس لیا اور پھر آگے بڑھنے لگا وہاں موجود لوگ بابا مولوی کو بڑے مودوانہ انداز میں سلام کر رہے تھی اور بابا مولوی سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھی جبکہ عمران کی طرف کوئی متوجہ نہ تھا پھر مولوی بابا ایک کافی بڑے اور پختہ مکان کے سامنے جا کر رکھ گئے سردار اختاش سردار اختاش مولوی صاحب نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی تو دروازہ کھلا اور ایک ادھےڑ عمر آدمی باہر آ گیا اوہ عمران صاحب آپ کے ساتھ ہیں میں دروازہ کھولتا ہوں آنے والے نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس اندر چلا گیا چند لمحہ بعد ساتھ والا دروازہ کھلا اور دروازے میں وہی ادھےڑ عمر آدمی موجود تھا آئیے اس نے کہا اور مولوی بابا عمران کو ساتھ لے کر اس کمرے میں داخل ہو گئے یہاں میز اور کرسیاں بھی موجود تھیں اور ایک سائٹ پر ایک پلنگ بھی رکھا ہوا تھا بیٹھے صاحب مولوی صاحب نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے بیٹھ گیا کیا یہی سردار اختاش تھے لیکن میرے پاس جو آئے تھے وہ تو اور شکل میں تھے عمران نے کہا یہ سردار اختاش کے بیٹے ہیں مولوی بابا نے کہا تو عمران اور زیادہ حیران ہو گیا لیکن ان کے بیٹے نے مجھے کیسے پہچان لیا وہ تو پہلی بار مجھے دیکھ رہے تھے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا صاحب یہ جنوں کی بستی ہے اور جن انسانوں کی نسبت حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں مولوی بابا نے کہا لیکن یہاں جو عورتیں بوڑھے مرد اور بچے نظر آ رہی ہیں وہ تو بالکل انسانوں جیسے ہیں کسی طرح بھی جن نہیں لگ رہے عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا جب اس بستی کو کسی انسان پر ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر یہاں سب انسان ہی نظر آتے ہیں مولوی بابا نے کہا آپ نے اسے ظاہر کیا ہے مجھ پر کس طرح کیا کوئی خاص عمل ہے عمران نے حیران ہو کر پوچھا یہ خدای راز ہیں صاحب آپ کی سمجھ میں نہیں آسکیں گے بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے جنوں کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص رحمت کی ہوئی ہے مولوی بابا نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیا حقیقت میں پوری بستی اسی طرح ہے جس طرح ہم میں نظر آ رہی ہے یا اس کی کوئی اور شکل ہے عمران نے چل نمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا نہیں ایسی نہیں ہوتی تم انسان ہو اس لیے تم ہی یہ انسانوں جیسی بستی ہی نظر آ رہی ہے مولوی بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا ان جنوں کی اصلی شکل کیسی ہوتی ہے عمران نے پوچھا تم مولوی بابا بے اختیار ہنس پڑے اصل شکل میں یہ انسانوں کو تو نظر ہی نہیں آ سکتے اس لیے کچھ پوچھنا اور کچھ بتانا ہی بیکار ہے مولوی بابا نے جواب دیا اوہ پھر تو مسئلہ بن جائے گا بہرحال ٹھیک ہے سردار اختاش آ جائیں پھر ان سے بات ہوگی عمران نے کہا اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور سردار اختاش اندر داخل ہوئے وہ اسی شکل میں تھے جس میں عمران سے ملے تھے عمران اور مولوی بابا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اوہ تشریف رکھیں یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ عمران صاحب اور مولوی بابا آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں سردار اختاش نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے مجھے اجازت میں نے واپس جانا ہے اچانک مولوی بابا نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تشریف رکھیں کچھ خدمت کا موقع تو دیں سردار اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بھی احترامن اٹھ کھڑا ہوا ارے نہیں میں کوئی مہمان تو نہیں ہوں خدا حافظ مولوی بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے تشریف رکھیں عمران صاحب سردار اختاش نے کہا اور پھر خود بھی وہ کرسی پر بیٹھ گیا اسی لمحے اندرونی دروازہ کھلا اور وہی آدمی جو پہلے باہر آیا تھا اور جسے مولوی بابا نے سردار اختاش کا صاحب زیادہ بتایا تھا اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل تھی اس نے مشروب عمران کے سامنے رکھا اور واپس جلا گیا لیجے عمران صاحب میرا بیٹا اسے آپ کے شہر سے ہی لے آیا ہے سردار اختاش نے کہا شکریہ عمران نے کہا اور بوتل اٹھا لی اور پھر پاس کیسے پہنچ گئے کیا یہ آپ کے پہلے سے واقف تھے سردار اختاش نے پوچھا آپ کو از خود معلوم نہیں ہو سکتا میں نے تو سنا ہے کہ جنات کو مشتقبل کا حال بھی معلوم ہوتا ہے عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار حدس پڑا ہم غیب کا علم نہیں رکھتے عمران صاحب البتہ ہمارے چند جن ایسی ہوتے ہیں جو عامل ہوتے ہیں وہ مشتقبل کے بارے میں پیشگوئی کر دیتے ہیں عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے بابا محمد بخش حکیم سے ملنے اور وہاں سے مولوی بابا کے پاس آنے سے لے کر یہاں تک آنے کی ساری بات بتا دی سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں اس لیے مجھے آپ کے پاس آنا پڑا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا عمران نے کہا آپ کی بے حد مہربانی ویسے سید چراغ شاہ صاحب کو جب میں نے آپ کا جواب پہنچایا تھا تو وہ بے اختیار مسکرہ دیے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ خود ہی آ کر کام کرنے کی حامی بھرے گا اس لیے میں مطمئن تھا البتہ اس طوران ایک عجیب بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹیلا اور اس کا پورا قبیلہ شیطان کی ایک خاص قوت الکیس کی پناہ میں چلے گئے ہیں اور الکیس نے ان کے گرد کوئی قدیم مصری حصار قائم کر دیا ہے جسے نہ کوئی جن پار کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسان سردار اکتاش نے کہا تو عمران بے اختیار چونگ پڑا آپ کو کیسے معلوم ہوا عمران نے حیران ہو کر پوچھا مجھے خصوصی طور پر اس الکیس کی طرف سے پیغام بھیجوایا گیا ہے سردار اکتاش نے کہا خصوصی طور پر پیغام وہ کیوں عمران نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا میں نے یہ بات خاص طور پر معلوم کرائی ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ سے میری ملاقات کی اطلاع شیطان کو ہوئی تو وہ آپ سے خوفتدہ ہو گیا اس نے اپنے کسی خاص شیطان جن کو آپ کو ہلاک کرنے کا حکم دیا اس جن جس کا نام موگ تھا اس نے آپ کو اغوا کر کے کسی جگہ قید کر دیا لیکن آپ وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے جس پر اس موگ کو حکم دیا گیا کہ وہ آپ کو اکمہ کے اندر ہلاک کر دے اور اس موگ نے آپ کے قید سے نکل جانے پر اپنے ایک چلے کو ہدھی سزا دے کر فنا کر دیا لیکن پھر وہ موگ آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے ان لوگوں کے ہتھے جڑ گیا جنہیں فنائی کہا جاتا ہے اور اس طرح موگ بھی فنا ہو گیا اس سے وہ شیطان اور زیادہ خوفزادہ ہو گیا اور اس نے مصر کے قدیم شہر میں رہنے والے اور خاص شیطانی طاقتوں کے مالک الکیس کو یہ حکم دیا کہ وہ کنٹیلا کی حفاظت کرے اور آپ کو ہلاک کرے یہ الکیس انسان ہے لیکن بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک ہے خاص طور پر اس کے پاس قدیم مصری ساہرانہ اور شیطانی علوم ہیں اس نے کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے گرد کوئی خاص حصار قائم کر دیا ہے جسے اکمار کہا جاتا ہے اس کا مجھے پیغام دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ذریعے یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کے خلاف کام کریں اور اسے آپ کو ہلاک کرنے کا موقع مل جائے سردار اختاش نے کہا اس کنٹیلا کو اگر فنا کر دیا جائے تو کیا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس کے پورے قبیلے کو ہلاک کرنا پڑے گا سردار نے پوچھا پورا قبیلہ تو فنا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ خیر و شر دونوں ہی اس دنیا میں موجود رہتے ہیں کسی کو بھی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن کنٹیلا خاص شیطانی ذہانت کا مالک ہے اس کی وجہ سے شیطانی طاقت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اخنوخ قبیلے کے مرتد ہونے یا فنا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس لیے اگر کنٹیلا فنا ہو جائے تو اس کے بعد اس قبیلے میں ایسا اور کوئی نہیں ہے جو کہ کنٹیلا جیسی شیطانی ذہنیت کا مالک ہو اس کے ساتھ ہی اس کے جو خاص چیلے پورے قبیلے میں موجود ہیں وہ بھی خود بخود فنا ہو جائیں گے اور معاملات جو اس وقت خصوصی حیثیت اختیار کر گئے ہیں وہ عام سے ہو جائیں گے سردار اختاش نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کنٹیلا کو فنا کر دیا جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا عمران نے کہا جی ہاں سردار اختاش نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ آدمی الکیس کون ہے اس کے بارے میں تفصیل عمران نے پوچھا مجھے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص شیطان کے انسانی شیطانی دائرے میں بہت بڑا عوضہ رکھتے ہیں اس کے پاس بے شمار شیطانی طاقتی ہیں اور یہ شخص انتہائی خوفناک حد تک شاطر اور ذہین ہے اس لیے شیطان نے اسے آپ کو ہلاک کرنے کا کام سوم پہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے کنٹیلا کی حفاظت کا فریضہ بھی دیا گیا ہے چونکہ اس نے پہلے اقدام کے طور پر کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے گرد کوئی حصار قائم کر دیا ہے اور خود وہ مصر کے دارالحکومت کاہرہ پہنچ گیا ہے اب آگے کیا کرے گا اس کا مجھے علم نہیں ہے البتہ یہ بات تیہ ہے کہ اب جب تک اس الکیس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کنٹیلا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی سردار اختاش نے جواب دیا آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں عمران نے کہا آپ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں سردار اختاش نے پوچھا جو بھی آپ کر سکیں بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق اپنا لاحے عمل بنا سکوں عمران نے کہا میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو گچھو کے سرپنچ کے طور پر ایسی طاقت عارضی طور پر دے دوں کہ جس سے آپ انسان ہونے کے باوجود جنات کو دیکھ لیا کریں باقی میں اس الکیس یا شیطان کے خلاف آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سردار اختاش نے کہا ایسی طاقت تو الٹا مجھے پریشان کر دے گی پھر تو مجھے ہر جگہ جنات نظر آنے لگ جائیں گے اور مجھے تو یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ کون میرا دشمن ہے اور کون میرا دوست اور میرے ساتھ ظاہر ہے میرے ساتھی بھی ہوں گے انہیں تو کچھ دکھائی نہ دے گا نہیں سردار اختاش مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نظروں سے جنات کو چھپایا ہے یہ انسانوں کے حق میں ہی بہتر ہے البتہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے جنوں کو فنا کرنے کے لئے مجھے اور میرے ساتھیوں کا انہیں دیکھنا ضروری ہے کیا آپ کوئی ایسا بندوست کر سکتی ہیں کہ صرف کنٹیلا اور اس کے قبیلے کے جن ہی نظر آئیں عمران نے کہا یہ کام سید چراغ شاہ صاحبی کر سکتے ہیں وہ عمرے پر تشریف لے گئے ہیں جب واپس آئیں گے تو ان سے بات ہو سکتی ہے اور انہیں کافی وقت لگ جائے گا ہاں اگر ان کے خاص مرید بابا آغا آپ کی مدد کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں ٹھہنے میں ابھی آتا ہوں سردار اکتاش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس بار وہ واقعی ایسے حالات و واقعات میں شامل ہوا تھا کہ اس کی اکل ہی سیرے سے کام نہیں کر رہی تھی وہ اس طرح حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی کسی کمرے میں ہے اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سردار اکتاش واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا میں نے جا کر بابا آغا کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے اور انہیں آپ کے متعلق اور اب تک ہونے والی ساری بات چیت کے متعلق بتایا ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جائے اور اس دوران اگر آپ چاہیں تو اس الکیس کا خاتمہ کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ الکیس کی شیطانی طاقتوں کی ڈھال مقدس آیت القرصی ہے سردار اکتاش نے کہا آپ اس دوران جا کر ان سے مل بھی آئے ہیں عمران نے انتہائی حیرت بھرے اور یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا تو سردار اکتاش بے اختیار ہنس پڑا جی ہاں یہ ہمارے لئے معمولی بات ہے فاصلے ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے سردار اکتاش نے کہا یہ بابا آغا صاحب کہاں رہتے ہیں عمران نے پوچھا یہی دارل حکومت میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ کسی سے نہیں ملتے سردار اکتاش نے کہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ سید چراغ شاہ صاحب کی واپسی کا انتظار کیا جائے پھر مجھے اجازت لیکن بابا مولوی صاحب تو چلے گئے اب مجھے آپ کی بستی سے باہر کون چھوڑ آئے گا عمران نے کہا آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں سردار اکتاش نے کہا مجھے اگر آپ سے فوری ملنا ہو تو کیا کروں یہ بابا مولوی صاحب کے ذریعے یہاں آنے اور ملنے والا سلسلہ تو طویل ہے عمران نے کہا آپ جوہر کے قریب آ کر صرف میرے نام کی آواز دے دیا کریں میں پہنچ جائے کروں گا سردار اکتاش نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سردار اکتاش عمران کو ساتھ لے کر اس بستی کے سرے پر واقع گندے پانی کے جوہر تک آیا یہاں سے ہماری بستی کی حدود ختم ہو جاتی ہے اب آپ جا سکتے ہیں سردار اکتاش نے کہا یہ ویسے تو انسانوں کو خالی میدان لگتا ہے اور یہاں لوگ ظاہر ہے اسے خالی میدان سمجھ کر آتے جاتے رہتی ہوں گے یہ کیسے ہوتا ہے انہیں یہ مکان وغیرہ نہیں دکھائی دیتے عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا نہیں انسانوں کے لئے یہ خالی میدان ہی ہے آپ چونکہ خصوصی طور پر آئے ہیں اس لئے آپ کو یہ بستی نظر آ رہی ہے ورنہ آپ چاہے سارے میدان میں گھومتے پھرتے آپ کو یہ میدان ہی لگتا یہ قدرتی راز ہے اس لئے نہ میں اسے سمجھا سکتا ہوں اور نہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں سردار اکتاش نے جواب دیا آپ کے جن بھی تو انسانوں کی بستی میں آتے جاتے رہتے ہوں گے عمران نے کہا جی ہاں لیکن آپ انہیں پہچان نہیں سکتے وہ انسانوں کی طرح ہی آپ کے اندر گھل مل کر آتے جاتے رہتے ہیں آپ کے دینی مدارس میں دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں سردار اکتاش نے جواب دیا کیا ان کی کوئی خاص پہچان ہے جیسے آپ کے آنکھوں کی سرخی ہے عمران نے کہا خصوصی طاقتوں کے علاوہ انہیں نہیں پہچانا جا سکتا یہ سرخی والی نشانی بھی صرف سرداروں کے لیے ہوتی ہے عام جنوں کے لیے نہیں سردار اکتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا کیوں کیا ان کی آنکھوں کی پتلیاں انسانی پتلیوں کی طرح گول ہوتی ہیں عمران نے چونکر پوچھا جی نہیں لیکن انسانی روپ میں آتے ہی وہ گول ہو جاتی ہیں صرف سرداروں میں یہ خاصیت ہے کہ ان کی آنکھوں کی پتلی کسی صورت بھی گول نہیں ہو سکتی سردار اکتاش نے کہا اس کا تو مطلب ہے کہ ہمارے بازاروں ہوتنوں اور سڑکوں پر نہ جانے انسانوں کی روپ میں کتنے جن پھرتے رہتی ہوں گے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہوگا عمران نے کہا تو سردار اکتاش بے اختیار ہنس پڑا ہاں ایسا ہی ہے لیکن وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانی وقت کے مطابق چند گھنٹوں سے زیادہ اس روپ میں نہیں رہ سکتے اور دوسری بات یہ کہ وہ اس روپ میں کسی انسان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے سردار اکتاش نے جواب دیا بہ حسیت جن تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہوں گے بہ حسیت انسان تو نقصان پہنچا سکتے ہوں گے انسان بھی تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں زخمی کرتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں عمران نے کہا جی نہیں وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے اگر وہ ایسا سوچیں بھی تو ان کا یہ روپ خود بخود ختم ہو جاتا ہے سردار اکتاش نے جواب دیا اور اگر انسان انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تب عمران نے پوچھا انہیں انسان کی اس سوچ کا خود بخود علم ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے ٹل جاتی ہیں ورنہ جناتی قانون کے مطابق انہیں سخت سزا ملتی ہے سردار اکتاش نے کہا آپ یقیناً میری باتوں سے بور ہو رہے ہوں گے لیکن چونکہ میرا واسطہ آپ کی دنیا سے پہلی بار پڑا ہے اس لیے میں سوچتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں وہ آپ نے جناتی قانون کا ذکر کیا ہے یہ کیا قانون ہوتا ہے کیا آپ جنات کے ہاں بھی پولیس، عدالتیں، جیلیں اور پھانسی گھاٹ ہوتے ہیں اور آپ خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یا نہیں آپ کے ہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں تکش ہوتا ہے عمران صاحب جو انسانوں میں ہوتا ہے لیکن قانون اور طریقہ کار الہدہ ہے اخنوخ قبیلے کے جن اسلامی شریعت کے پابند ہیں جبکہ دوسرے بلکل اسی طرح رہتے ہیں جس طرح غیر مسلم انسان رہتے ہیں پورے قرآن عرض پر جنات کے لاکھوں قبیلے آباد ہیں ان کی بڑی بڑی آبادی ہیں بستیاں اور شہر ہیں سردار اختاش نے کہا اوہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اخنوخ قبیلے کے علاوہ صرف کنٹیلا قبیلہ ہی ہے آپ تو لاکھوں کہہ رہے ہیں عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا اخنوخ قبیلہ صرف پاکیشیا تک محدود نہیں ہے جس طرح مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں اسی طرح اخنوخ قبیلہ بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے لیکن اس قبیلے کی سب سے زیادہ تعداد پاکیشیا میں رہتی ہے اس لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو پاکیشیای مسلمان کہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے آپ کو پاکیشیای اخنوخ کہتے ہیں جہاں تک کنٹیلا کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح یہودی ہوتے ہیں یہ قبیلہ مسلمان جنات کو اپنا دشمن نمبر ایک سمجھتا ہے اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمان جنات کو نقصان پہنچائیں یا انہیں غیر مسلم بنا دیں اس سلسلے میں وہ ہر قسم کی کوششیں کرتے ہیں سردار اختاش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا مثلا کس قسم کی کوششیں عمران نے پوچھا یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آسکیں گی کیونکہ آپ کی ذہنی ساخت اور سوچنے کا انداز ہم سے مختلف ہے اس لیے معاف کیجئے گا نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں بس اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ کنٹیلا پاکیشیای جنات کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے درپیہ ہے اور سردار کنٹیلا جیسے سردار صدیوں بعد ہی سامنے آتے ہیں جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اب یہ کنٹیلا سردار ایسا سردار سامنے آیا ہے اس لیے اس کو فنا کرنا ضروری ہے سردار اختاش نے کہا جن انسانوں کا فنائی کہتے ہیں جنہوں نے موق کو فنا کر دیا ہے وہ انہیں فنا نہیں کر سکتے عمران نے کہا وہ ایک خاص حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے موق نے انسانی روپ دھارا اور وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ لوگ موجود تھے اور پھر اس نے چونکہ انسانی روپ میں ایک انسان کو حلاق کرنے کی سازش کی تھی اس لیے جناتی قانون کے تحت وہ سزا کا حق دار ہو گیا اور فنائی اسے فنا کرنے میں کامیاب ہو گئے سردار اختاش نے کہا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا ٹھیک ہے اب اجازت خدا حافظ عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا پھر وہ جوہر کے قریب سے گزر کر جب دوسری طرف پہنچا تو اس نے مر کر دیکھا اور وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اب وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہ تھی وہی میدان تھا جس میں جھار جھنکار اور جھاریاں بھری ہوئی تھی ناقابل یقین یہ سب کچھ تو ناقابل یقین ہے عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مر گیا ایک بار پھر وہ جوہر کے کنارے سے گزر کر اس جگہ پہنچا جہاں وہ سردار اختاج کے ساتھ موجود رہا تھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا عمران آگے بڑھا پہلے پہل تو وہ اس انداز میں چلتا رہا جیسے وہ اب بھی اس آبادی کی گلی میں سے گزر رہا ہو لیکن پھر اس نے راستہ بدل لیا اس کے خیال کے مطابق اسے ایک مکان کی دیوار سے ٹکرانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا وہ پورے میدان میں گھومتا پھرتا رہا لیکن نہ ہی وہ کسی چیز سے ٹکر آیا اور نہ ہی کوئی اس سے ٹکر آیا آخر کار وہ واپس مرڑا اور ایک بار پھر اس گندے جوہر کے کنارے سے گزر کر سڑک پر آ گیا اور پیدل اس طرف کو بڑھنے لگا جدر اس کی کار موجود تھی لیکن اس کے ذہن پر ابھی تک سردار اختاش سے ہونے والی باتوں اور اس جنات بستی کا تصور چھایا ہوا تھا وہ چلتے ہوئے بڑے غور سے اردگرد چلنے والے لوگوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ ان میں سے جنات کو پہچانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن وہ سب عام انسان تھے آخر کار عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ان سب خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی سیاہ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے ویران علاقے میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی ٹرائیونگ سیٹ پر کی ناز تھا جبکہ کار کی اکبی سیٹ پر الکیس بیٹھا ہوا تھا اس کے جسم پر قدیم مصری پجاریوں جیسا لباس تھا اس نے سر پر عجیب ساخت کی مخروطی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات نمائی تھے کافی دیر تک کار سیدھی دوڑتی رہی پھر اس نے ایک بڑے سے ٹیلے کے گرد چکر کارٹا اور کی ناز نے کار ایک اور انچے ٹیلے کے قریب لے جا کر روکی یہاں دور دور تک ویران علاقہ پھیلا ہوا تھا اور سوائے انچے نیچے ٹیلوں کے اور کوئی چیز نہیں تھی نہ کوئی جھاڑی اور نہ کوئی درخت البتہ علاقے کی زمین پتھر کی طرح سکت تھی کی ناز کار روک کر نیچے اترا اور اس نے کار کا اکبی دروازہ کھول دیا اور پھر ایک طرف ہٹ کر انتہائی موت دمانہ انداز میں کھڑا ہو گیا اکبی سیڑ سے الکیس نیچے اترا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھ گیا جیسے ہی وہ ٹیلے کے قریب پہنچا اچانک ٹیلے کا ایک حصہ غائب ہو گیا اب اندر ایک کافی بڑا گارنومہ کمرہ نظر آ رہا تھا الکیس اندر داخل ہوا تو ٹیلے کا وہ حصہ اس کے اکب میں بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی اندرونی کمرے میں روشنی پھیل گئی جو کمرے کی چھت میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی الکیس اس گارنومہ کمرے کے شمالے حصے کی طرف بڑھا تو ادھر سیڑیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی الکیس سیڑیاں اترتا ہوا نیچے ایک کافی بڑے حالنومہ کمرے میں پہنچ گیا اس حالنومہ کمرے میں بھی روشنی موجود تھی جو اس کی چھت سے چھن چھن کر آ رہی تھی اس کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک قسم کی شکلیں سیاہ اور سرخ رنگ میں بنی ہوئی تھی درمیان میں دو کرسیاں موجود تھی جو انتہائی قدیم ساکت کی تھی الکیس ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا دوسری کرسی پر یک لخت ایک انچے قد اور انتہائی لہیم شہم جسم اور مکروش اکل کا ایک آدمی بیٹھا نظر آنے لگا اس آدمی کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا اور اس کے سر پر سیاہ رنگ کی پٹی سی بنی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا اس آدمی کا چہرہ آگ کے شولے کی ترہا سرخ تھا اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز سرخی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ہزاروں والٹیج کے بلب جل رہی ہوں آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانی پڑی سردار الکیس لیکن مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی تھی اس لہیم شیہم آدمی نے گونجدار لہجے میں کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سردار کنٹیلا لیکن تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو الکیس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا سردار الکیس آپ نے میرے اور میرے قبیلے کے گرد جو حصار قائم کر دیا ہے ہم اس سے بے حد تنگ ہیں ہمارے سارے کام یک لخت رک گئے ہیں اور ہماری کارکردگی ختم ہو کر رہ گئی ہے جس کا نقصان ہمارے آقا شیطان کو ہی ہوگا آپ اس حصار کو ختم کر دیں کنٹیلا نے کہا یہ حصار میں نے تمہاری اور تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لئے قائم کیا ہے کیونکہ جناتی دارے کے بڑے شیطان نے مجھے تمہاری حفاظت اور عمران کی ہلاکت کا کام سومپہ ہے الکیس نے جواب دیا مجھے معلوم ہے لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ انسان مجھے یا میرے قبیلے کو فنا کر سکتا ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے کنٹیلا اس قدر طاقتور ہے کہ اسے کوئی شخص تو کیا کوئی جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس لئے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں جہاں تک اس انسان کی ہلاکت کا تعلق ہے تو میرا خیال تھا کہ میں اسے آسانی سے ہلاک کر دوں گا لیکن جب سے سردار موگ فنا ہوا ہے میرا خیال بدل گیا ہے لیکن یہ انسان چاہے روشنی کا کتنا بڑا نمائندہ ہی کیوں نہ ہو یہ نہ میرے قبیلے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے آپ صرف اس کی ہلاکت کی طرف توجہ دیں ہماری فکر چھوڑ دیں کنٹیلا نے کہا آخر جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے یہ ساری باتیں سوچ کر ہی مجھے حکم دیا ہوگا اگر اس کے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ انسانی دائرے کے کسی عہدے دار کو یہ حکم دیتا ہلکیس نے کہا میری بڑے شیطان سے بات ہوئی ہے اس نے میری بات کی تائید کر دی ہے البتہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ اس انسان کو ہلاک نہیں کر لیتی ہیں میں اپنی حدود سے باہر نہ جاؤں البتہ میرا قبیلہ جا سکتا ہے کیونکہ اخنوخ کے گچو اور روشنی کی طاقتوں کا نشانہ میری ذات ہے میرا قبیلہ نہیں ہے کنٹیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر جناتی دائرے کا بڑا شیطان مجھے کہہ دے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں تو اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں ورنہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم کس قدر طاقتور سردار ہو الکیس نے مسکراتے ہوئے کہا بگنونہ یہاں موجود ہے میں نے اسے اس وقت تک حاضر ہونے سے منع کر دیا تھا جب تک میں آپ سے بات نہ کر لیتا سردار کنٹیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایک جھٹکے سے نیچے کیا تو کمرے میں یقلخت تیز بدبو پھیل گئی اور زمین سے دھوہا سا نکلا اور پھر یہ دھوہا فضاء میں ایک انتہائی خوفناک اس چہرے میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی کیا پیغام ہے بگنونہ الکیس نے بھاری لہجے میں کہا بڑے شیطان نے کہا ہے کہ عظیم الکیس صرف انسان عمران کو ہلاک کرے سردار کنٹیلا اپنی اور اپنے قبیلے کی حفاظت خود کرے گا اسی چیختی ہوئی آواز نے کہا پیغام مل گیا بڑے شیطان کی حکم کی تعمیل ہوگی الکیس نے کہا تو وہ چہرہ ایک بار پھر دھوئے میں تبدیل ہوا اور پھر زمین میں غائب ہو گیا اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود بو بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے سردار کنٹیلا اب تم اور تمہارا قبیلہ آزاد ہے اب مجھ سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے اس لیے اکمار حسار میں ختم کر دیتا ہوں الکیس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر اس نے انہیں اس طرح ہلانا شروع کر دیا جیسے کسی قدیم دور کا کوئی خاص رکس کر رہا ہو چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ واپس کرسی کے بازوں پر رکھے اور آنکھیں کھول دیں اکمار حسار ختم کر دیا گیا ہے سردار کنٹیلا الکیس نے کہا بہت بہت شکریہ سردار الکیس اب میں ذاتی طور پر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں سردار کنٹیلا نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیا الکیس نے چونگ کر پوچھا اس عمران کے بارے میں جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس کے مطابق اس کے گرد پاکیزگی اور روشنی کا حسار ہے اس لیے ہم جو شیطان کے پیروکار ہیں اس پر نہ ہی قبضہ کر سکتی ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور آپ بھی شیطان کے ہی پیروکار ہیں پھر آپ اسے کیسے ہلاک کریں گے آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا منصوبہ ہے سردار کنٹیلا نے کہا سردار کنٹیلا تم جن ہو جبکہ میں انسان ہوں تم وہ کچھ نہیں سوچ سکتے جو میں سوچ سکتا ہوں اس لیے نہ ہی میرا منصوبہ تمہاری سمجھ میں آئے گا اور نہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں مجھے جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے ایک آدمی کو ہلاک کرنے کا حکم دیکھ کر مجھ پر جو اعتماد کیا ہے مجھے اس پر فخر ہے اور یہ میرے لئے انتہائی معمولی کام ہے میرے پاس ایسے ایسے منصوبے ہیں اور ایسی ایسی طاقتیں ہیں کہ میں جاہوں تو آنکھ کے ایک اشارے سے پورے ملک کو تہو بالا کر کے رکھ دوں ایک آدمی تو میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا میں تو صرف تمہاری طرف سے فکر مند تھا اور یہ فکر اب ختم ہو گئی ہے اس لیے اب میں کھل کر ازادی سے کام کروں گا اور اب میں جا رہا ہوں الکیس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے ساتھ والی کرسی بھی خالی ہو گئی اور الکیس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور چند لمحوں بعد وہ اس ٹیلے سے باہر آ گیا جہاں اس کی کار اور اس کا ڈرائیور کیناس موجود تھا کیناس نے الکیس کو آتے دیکھا تو کار کا اکبی دروازہ کھولا چلو کیناس واپس الکیس نے کار کی اکبی سیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا جو ہکام آقا کیناس نے انتہائی موددبانہ لہجے میں کہا اور ڈرائیورنگ سیڈ پر بیٹھ گیا چند لمحوں بعد کار جس طرف سے آئی تھی اسی طرف انتہائی تیز رفتاری سے دورتی ہوئی بڑھی چلی جا رہی تھی تقریباً ایک گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد کار شہر میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو کر ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر اک گئی کیناس نے مقصوص انداز میں ہورن دیا تو کوٹھی کا بڑا پھاٹک کل گیا اور کیناس کار اندر عظیم و شان پورچ میں لے گیا اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے انتہائی موددبانہ انداز میں کار کا اکبی دروازہ کھول دیا تو الکیس نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف کو بڑھ گیا پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا جو سیٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا اس کا فرنیچر بہت قیمتی تھا میز پر فون موجود تھا الکیس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے آتیس بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت اور انتہائی کرخت سی مردانہ آواز سنائی دی الکیس بول رہا ہوں آتیس الکیس نے کہا اوہ آپ فرمائیے کیا حکم ہے دوسری طرف سے بولنے والے کا لہچہ نہ صرف نرم ہو گیا بلکہ انتہائی مودبانہ ہو گیا میری رہائشگاہ پر آجو تم سے تفصیلی بات کرنی ہے الکیس نے کہا بہتر میں حاضر ہو رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور الکیس نے ریسیور رکھ دیا کناس الکیس نے انچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے کناس اندر داخل ہو گیا حکم آقا کناس نے سر جھکاتے ہوئے کہا آتیس آ رہا ہے اسے میرے کمرے تک پہنچا دینا الکیس نے کہا اور کناس نے سر جھکایا اور پھر واپس چلا گیا الکیس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب اسے دروازے پر آہر سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دی دوسرے لمحے کمرے میں ایک مقامی نوجوان داخل ہوتا دکھائی دیا اس کے جسم پر سورٹ تھا وہ انتہائی ورزشی نوجوان تھا آؤ آتیس بیٹھو الکیس نے کہا تو آتیس ہاتھ سے سلام کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس کا انداز مودوانہ تھا پاکیشیا میں ایک آدمی کو ہلاک کرنا ہے لیکن وہ آدمی حد درجہ چالاک ایار شاتر اور سیکرٹ ایجنٹ ہے آج تک بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹ اسے ہلاک نہیں کر سکے لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے الکیس نے بھاری لہجے میں کہا تو آتیس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے سردار آپ یہ بات کر رہی ہیں آپ کے سامنے کسی انسان کی کیا حیثیت ہے آپ تو اسے ایک اشارے سے کچل سکتے ہیں آتیس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں لیکن اس آدمی کے پیچھے روشنی کی تاغتی ہیں اس لیے اسے شیطانی قوتوں کی مدد سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا میں اسے عام انسانی انداز میں ہلاک کرانا چاہتا ہوں کیا تمہارے پاس پاکیشیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کام یقینی طور پر کر سکے آلکیس نے کہا جی ہاں ایک نہیں سینکڑو آدمی ہیں اور پھر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی آدمی بھیجوائے جا سکتی ہیں میں خود بھی جا سکتا ہوں اسے کسی بھی جگہ چاروں طرف سے گھیر کر ختم کیا جا سکتا ہے آتیس نے جواب دیا جس طرح چاہو ختم کرو مجھے اس کی ہلاکت چاہیے لیکن یہ سن لو کہ میں ناکامی کا لفظ نہیں سنوں گا آلکیس نے کہا ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سردار ایک آدمی تو کیا ایک ہزار آدمی بھی آپ کے حکم پر ہلاک کیا جا سکتے ہیں آتیس نے جواب دیا ٹھیک ہے تمہیں کتنا وقت چاہیے آلکیس نے کہا آپ جو وقت چاہے دے دیں اور جس انداز میں چاہے حکم دے دیں ہم نے حکم کی تعمیل ہی کرنی ہے آتیس نے جواب دیا تم خود جاؤ اپنے ساتھ آدمی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پاکیشیا میں ایسے آدمی مل جائیں گے جو یہ کام آسانی سے کر لیں گے انہیں بھاری رکومات دو اور کام کرو تم نے صرف وہاں تصدیق کرنی ہے کہ کام ہو گیا ہے آلکیس نے کہا حکم کی تعمیل ہوگی آتیس نے جواب دیا میں تمہیں اس کام کے لیے ایک ہفتہ دے سکتا ہوں آلکیس نے کہا بہت ہے سردار یہ کام تو میں ایک ہفتے سے پہلے کر لوں گا لیکن اس آدمی کے بارے میں تفصیلات آتیس نے کہا تو آلکیس نے اسے تفصیل بتا دی اب تم جا سکتی ہو آلکیس نے تفصیل بتانے کے بعد کہا اور آتیس اٹھا اس نے ہاتھ سے سلام کیا اور تیزی سے واپس مر گیا تو آلکیس بھی اٹھا اور اس کمرے سے نکل کر آگے اپنے مخصوص کمرے کی طرف پڑ گیا جہاں بیٹھ کر وہ اپنی مخصوص طاقتوں میں اس لیے اسے یقین تھا کہ آتیس کامیہ واپس آئے گا اس لیے ایک لحاظ سے اس نے بڑے شیطان کے حکم کی تعمیل کر دی تھی عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا بلیک زیرو احترامن اٹھ کھڑا ہوا آپ نے بڑے دنوں با چکر لگایا ہے جبکہ اس دوران آپ اکریمیا کا چکر بھی لگایا ہیں سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری سب باتوں کا جواب اس وقت دوں گا جب تم سچ سچ بتاؤ گے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سچ سچ بتاؤ گا کیا مطلب میں سمجھا نہیں مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہاری ذات کے بارے میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میری ذات کے بارے میں کیا مطلب بلیک زیرو کی حالت حیرت کی شدت کی وجہ سے عجیب سی ہو رہی تھی وہ اب ایسی نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا عمران اصل ہے یا اس کے میک اپ میں کوئی اور ہے یہ کہ تم انسان ہو کہ جن عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا انسان یا جن کیا مطلب کیا آپ کا ذہنی توازن تو بلیک زیرو نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا لیکن اس نے اپنا فکرہ مکمل نہ کیا تھا بے اپنا حیرت کے باوجود اس کے ذہن میں احترام موجود تھا میرا ذہنی توازن درست ہے لیکن جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اسے سننے کے بعد تمہارا ذہنی توازن شاید درست نہ رہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کوئی نیا مزاک ہے اگر یہ مزاک ہے عمران صاحب تو پھر بھی انتہائی سنگین مزاک ہے بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تمہارے پاس کسی کے ذہنی توازن کو ناپنے کا کوئی عالا ہے عمران نے کہا عالا نہیں عالا کیسے ہو سکتا ہے بلیک زیرو پر ایک بار پھر حیرت کا دھورہ پڑ گیا تھا پھر تمہیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کسی کا ذہنی توازن درست ہے یا نہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں آپ کے لیے چائے بنا لاتا ہوں بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا نہیں امہ بی کا حکم ہے کہ چائے کم پیا کروں اس لیے امہ نے چائے کم کر دی ہے البتہ کافی کے بارے میں منع نہیں کیا اس لیے کافی بنا کر لا سکتی ہو عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھا اور کیچن کی طرف بڑھ گیا عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی سینٹرل لائبریری کا نمبر دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا عمران نے شکریہ ادا کیا اور پھر کریڑل لبا دیا ٹون آنے پر اس نے پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے سینٹرل لائبریری رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی ماورائی علوم پر کتب کس سیکشن کے تحت رکھی گئی ہیں عمران نے پوچھا ایسا تو کوئی سیکشن نہیں ہے جناب دوسری طرف سے کہا گیا آپ کون بول رہی ہیں عمران نے پوچھا میں اسسسٹنٹ لائبریرین بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے کہا گیا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا آپ کی لائبریری میں جنات کے بارے میں کتابیں موجود ہیں یا نہیں عمران نے کہا کس کے بارے میں جناب دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا جنات کے بارے میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے بلیک زیرو کافی کی دو پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور پھر وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور دوسری پیالی اس نے اپنے سامنے رکھ لی چونکہ وہ عمران کا فکرہ سن چکا تھا عمران جنات کے بارے میں بات کر رہا تھا اس لیے اس کے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے کس زبان میں جناب دوسری طرف سے پوچھا گیا کسی بھی زبان میں ہوں عمران نے کہا مجھے معلوم کرنا پڑے گا جناب آپ دس منٹ بعد دوبارہ فون کر لیں یا اپنا نمبر دے دیں میں خود فون کر کے آپ کو بتا دوں گا اسسسٹنٹ لائبریریا نے کہا میں فون کر لوں گا شکریہ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں اس لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ذہنی توازن ناپنے کا کوئی آلہ ہے کیونکہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اسے سننے کے بعد تم نے لا محالہ میری ذہنی توازن کے بگڑنے کا فیصلہ سنا دینا ہے عمران نے کافی کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا لیکن یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جنات سے کیا دلچسپی پیدا ہو گئی اور کیوں پیدا ہو گئی ہے بلیک زیرو نے کہا سنا ہے کہ جن عورتیں بے حد خوبصورت ہوتی ہیں اور انتہائی خدمتگار بھی ہوتی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے خطیار ہنس پڑا ہوتی ہوں گی لیکن جن مردوں کے لیے ہوتی ہوں گی ہم انسانوں کے لیے نہیں بلیک زیرو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا کہ تم جن نہیں ہو انسان ہو شکر ہے ورنہ مجھے تو واقعی خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں تم جن ہی نہ ہو عمران نے کہا آپ کو کس لیے مجھ پر شک پڑ گیا تھا بلیک زیرو نے کہا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنات انسانی روپ میں یہاں ہر وقت موجود ہوتی ہیں بازاروں میں ہوتلوں میں سڑکوں پر میں نے سوچا کہ کہیں دانش منزل میں بھی نہ پہنچ گئے ہوں عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا اچھا دلچسپ مزاک ہے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا مزاک نہیں یہ حقیقت ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا حقیقت کیسے ہو سکتی ہے نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے جنات مخلوق تو ہے لیکن وہ آبادیاں میں تو نہیں رہتے ویرانوں وغیرہ میں رہتے ہوں گے بلیک زیرو نے کہا آبادی میں بھی رہتے ہیں اور ویرانوں میں بھی میں ابھی ایک جن بستی سے ہو کر آیا ہوں عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر اس طرح غور سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے ایک بار پھر شک پڑ گیا ہو کہ سامنے بیٹھا ہوا عمران کیا واقعی عمران ہی ہے تم مجھے جن نظروں سے دیکھ رہی ہو اس کا مطلب بھی میں سمجھتا ہوں لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ بھی حقیقت ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ واقعی اب انتہائی دلچسپ مزاک کرنے لگ گئے ہیں بلیک زیرو نے کہا پھر وہی مزاک نہیں بلیک زیرو یہ مزاک نہیں ہے میری سمجھ میں تو واقعی کچھ نہیں آ رہا لیکن ہوا کیا ہے آپ بتائیں تو سہی بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے فلیٹ میں اچانک اختاش قیامت سے لے کر یہاں دانش منزل تک پہنچنے تک کی ساری تفصیل بتا دی کیا واقعی آپ مزاک نہیں کر رہے کیا واقعی آپ مزاک نہیں کر رہے بلیک زیرو نے دانتوں سے ہونٹ چواتے ہوئے کہا میں واقعی مزاک نہیں کر رہا جو کچھ مجھ پر بیٹی ہے وہی کچھ بتا رہا ہوں تمہیں یقین نہ آئے تو اختاش قیامت کے بارے میں سلمان سے پوچھ لو اس کے علاوہ میں سلمان کے ساتھ ہی بابا محمد بخش کے پاس گیا تھا اس کی تفصیل بھی تم اس سے پوچھ سکتے ہو اسی طرح جوزف سے تم افریقہ کے سیاہ محبت میں قید ہونے اور پھر وہاں سے نکلنے کے بارے میں بھی معلومات کر سکتی ہو عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا عمران کے لبوں پر مسکراہت اُبھر آئی اور پھر بلیک زیرو نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے عمران نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا رانہ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی جوزف میں تاہر بول رہا ہوں کیا تم واقعی عمران صاحب کے ساتھ اغواہ ہو کر افریقہ گئے تھے اور وہاں قید ہو گئے تھے بلیک زیرو نے کہا جی ہاں یہ درست ہے دوسری طرح سے جوزف نے کہا تو بلیک زیرو نے ریسیور رکھ دیا سلیمان کی بات دوسری ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جوزف مجھ سے غلط بات نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ آپ نے بتایا ہے مجھے واقعی اس پر یقین نہیں آ رہا بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا مجھے خود یقین آ رہا تھا اور اس آبادی کے بارے میں تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا لیکن جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ درست ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز اس دنیا میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں واقعی یہ دنیا حیرت انگیز چیزوں سے بھری پڑی ہے ہمیں اس جناتی دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہم مذہبی طور پر جنات کے بارے میں جانتے ہیں لیکن عملی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں جانتے حالانکہ یہ مخلوق ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور انسان کی تخلیق سے پہلے کی اس قرائے عرض پر رہتی ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اسسسٹنٹ لائبریرین صاحب وہ جنات کے بارے میں کتابوں کا پتہ چل گیا ہے عمران نے کہا نہیں جناب میں نے پوری کٹالوگ چیک کر دی ہے لیکن اس موضوع پر کسی زبان میں بھی مکمل اور الہدہ کتاب موجود نہیں ہے اسسسٹنٹ لائبریرین نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے شکریہ عمران نے کہا اور رسیور اٹھ دیا میرا خیال ہے کہ آپ خود کتاب لکھیں اس موضوع پر بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا کون یقین کرے گا اس پر ہر پڑھنے والا یہی سمجھے گا کہ لکھنے والے نے خیالی باتیں کی ہیں ان کے پاس حقیقت پر اکھنے کا کوئی ذریعہ تو نہیں ہوگا عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سار ہلا دیا آپ کی بات درست ہے مجھے اب بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مزاک کر رہی ہیں اور اب ہی ہنس پڑھیں گے بلیک زیرو نے کہا اور عمران واقعی ہنس پڑھا مجھے واقعی یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے کہ اگر میں سر سلطان اور سر داور کو یہ سب کچھ بتاؤں تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے فوراں کسی پاگل خانے میں زبردستی داخل کرا دیں گے عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا پھر آپ نے کیا سوچا ہے کیا آپ اس کنٹیلا کے خلاف کام کریں گے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے پوچھا ظاہر ہے کرنا پڑے گا پہلے انکار کیا تھا اس کا نتیجہ بھوگت لیا ہے عمران نے کہا لیکن یہ سوچ لیں کہ اس مشن کا چیک آپ کو اختیار سے ہی لینا پڑے گا بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیوں مشن تو میں کروں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا اور چیک دوسروں سے لوں عمران نے کہا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا یہ مشن کیسے ہو گیا بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اخنوک قبیلہ پاکیشیا ہی ہے اور پھر مسلمان ہے کیا ہم پاکیشیا میں رہنے والے انسانوں کے لئے کام نہیں کرتے تو ظاہر ہے شہری نہیں ہیں بلیک زیرو نے کہا کیوں نہیں ہیں جو پاکیشیا میں رہتا ہے وہ پاکیشیا کا شہری ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور یہاں تو مسئلہ بہت اہم ہے پاکیشیا جنوں کو غیر مسلم بنائے جانے یا ہمیشہ کے لئے فنا کر دینے کی سازشیں کی جا رہی ہیں اس لئے یہ تو براہ راست پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا مشن ہے عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اکتیار ہنس پڑا اس کیس میں کیا آپ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کو بھی شامل کریں گے تم نے تو چلو میری باتوں کو حقیقت تسلیم کر لیا ہے لیکن باقی میمبرز مجھے فوراں پاگل کھانے پہنچا دیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے وہ آپ اور مجھ سے زیادہ جنات کے بارے میں جانتے ہوں بلیک زیرو نے کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ابھی میں فیصلہ تو کرلوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے سیئے چراغ شاہ صاحب کی واپسے میں تو ابھی کافی دیر ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس طوران اس الکیس صاحب سے ہی دو دو ہاتھ ہو جائیں عمران نے کہا مطلب ہے آپ مصر جائیں گے بلیک زیرو نے کہا ظاہر ہے وہیں جانا پڑے گا عمران نے کہا لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی خون کی گھنٹی بج اٹھی صاحب ہیں یہاں دوسری طرح سے سلیمان کی آواز سنائی دی کیا بات ہے سلیمان خیریت اس بار عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا ٹائگر کا فون آیا تھا صاحب اس کا کہنا ہے کہ اس نے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو تلاش کر کے بتاتا ہوں سلیمان نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں بات عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹرانس میٹر اپنی طرف کھسکایا اور تیزی سے اس پر ٹائگر کی مقصود فریکوینسی ایڈجیسٹ کرنا شروع کر دی ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ اوور عمران نے فریکوینسی ایڈجیسٹ کر کے ٹرانس میٹر آن کرتے ہوئے کہا ٹائگر سپیکنگ بوس اوور چند لمحوں بعد ٹائگر کی آواز سنائی دی تم نے سلیمان کو فون کیا تھا کیا بات ہے اوور عمران نے پوچھا بوس جیکی کے آدمی اس وقت آپ کے فلیٹ کی نگرانی میں مصروف ہیں اوور ٹائگر نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے اوور عمران نے پوچھا میں کار میں آپ کے فلیٹ کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ دیر کے لیے ٹریفک روک گئی کیونکہ ایک ٹریلر فنس گیا تھا پھر اچانک میری نظریں جیکی گروپ کے ایک آدمی پر پڑ گئیں جو آپ کے فلیٹ کی نگرانی کر رہا تھا پھر میں نے خصوصی طور پر چیکنگ کی تو مجھے چار آدمی اور بھی نظر آ گئے جس پر میں ریجن کلپ چلا گیا وہاں میرا ایک آدمی موجود ہے اس سے ہی معلومات ملی تھی پھر میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا اوور ٹائگر نے کہا وہ پارٹی کہاں ہے جو مصر سے آئی ہے اوور عمران نے پوچھا وہ ریجن کلپ میں ہی تھہری ہوئی ہے اس کا نام آتیس معلوم ہوا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ مصر کا بہت بڑا گینگسٹر ہے اوور ٹائگر نے کہا کیا تم اس آتیس اور اس جیکی دونوں کو اقواہ کر کے رانہ ہاؤس پہنچا سکتی ہو یا میں جوزوف اور جوانہ کو تمہارے پاس بھیجواؤں اوور عمران نے کہا آپ صرف جوانہ کو بھیجواؤ دیں ایک کو وہ لے آئے گا اور ایک کو میں لے آؤں گا اوور ٹائگر نے کہا تم اس وقت کہا ہو اوور عمران نے پوچھا ریجن کلپ سے ہی بات کر رہا ہوں بوس اوور ٹائگر نے جواب دیا اوکے میں جوانہ کو بھیجواؤں رہا ہوں اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے رانہ ہاؤس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جوزف جوانہ سے بات کراؤ عمران نے کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور الہدہ میز پر رکھنے کی آواز سنائی دی ہیلو جوانہ بول رہا ہوں ماسٹر تھوڑی دیر بعد جوانہ کی آواز سنائی دی جوانہ تم نے ریجن کلپ دیکھا ہوا ہے عمران نے کہا یس ماسٹر دوسری طرف سے جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کار لے کر ریجن کلپ جاؤ وہاں ٹائگر موجود ہے ٹائگر نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ مصر سے کوئی آدمی آتیس نامی ریجن کلپ آیا ہے اور اس نے ریجن کلپ کے مالک جیکی سے میرے قتل کی بکنگ کی ہے یہ آدمی وہیں ریجن کلپ میں ہی تھہرہ ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ٹائگر کے ساتھ مل کر دونوں کو اگواہ کر کے رانہ ہاؤس لے آو عمران نے کہا یس ماسٹر دوسری طرف سے جوانہ نے جواب دیا ریسیور جوزف کو دو عمران نے کہا یس بوس جوزف کی آواز سنائی دی جوزف جب ٹائگر اور جوانہ دونوں آدمیوں کو لے کر رانہ ہاؤس پہنچ جائیں تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے خصوصی نمبروں پر عمران نے کہا یس بوس دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا آپ نے خصوصی نمبروں کا حوالہ شاید جوانہ کی وجہ سے دیا ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ جوانہ ساتھ ہی کڑا ہو عمران نے کہا وہ جو آپ کے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں ان کا کیا کھرنا ہے بلیک زیرو نے کہا کرتے نہیں نگرانی جیکی آ جائے گا تو اس سے میں انہیں کال کرا کر واپس بھی جوا دوں گا عمران نے جواب دیا اس مصری کی آمد سے تو یہی پتہ جلتا ہے کہ یہ اس الکیس کا آدمی ہوگا بلیک زیرو نے کہا ہاں یہی بات تو میں اس سے معلوم کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد خون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مقصود لہجے میں کہا جوزف بول رہا ہوں بوس کو اطلاع کر دیں کہ ان کے مطلوبہ آدمی پہنچ چکے ہیں جوزف نے کہا اوکے عمران نے اسی مقصود لہجے میں ہی جواب دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ جوانہ فون کے قریب ہی ہوگا اس لئے جوزف نے براہ راست بات نہیں کی تھی اور پھر عمران نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد اس کی کار رانہ ہاؤس پہنچ چکی تھی وہاں ٹائگر بھی موجود تھا کوئی پرابلم تو نہیں ہوا انہیں لانے میں عمران نے ٹائگر سے پوچھا نہیں بوس اتفاق سے یہ دونوں ہی قلب کے نیچے دفتر میں اکٹھے ہی موجود تھے اس لئے میں جوانہ کے ساتھ خفیہ راستے سے گیا اور ان دونوں کو گیس سے بھی ہوش کر کے خاموشی سے اکبی راستے سے نکل آیا ٹائگر نے جواب دیا کیا تم ان کے سامنے جاؤگے عمران نے ٹائگر سے پوچھا اگر آپ اسے زندہ چھوڑنے کا فیصلہ کریں تو پھر میں ماسک میک اپ کرلوں ٹائگر نے کہا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا تم ماسک میک اپ کرلو عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بلیک روم کی طرف بڑھتا چلا گیا وہاں جوزف موجود تھا اور وہ دونوں بھی موجود تھے اور کرسیاں پر دونوں روڈز میں جکڑے بیہوشی کے علم میں موجود تھے ان دونوں کی گردنیں دھلکی ہوئی تھی ان میں سے ایک جو ورزشی جسم کا نوجوان تھا وہ مصری ہی تھا جبکہ دوسرا مقامی تھا اس مقامی کو پہلے ہوش ملاؤ عمران نے کہا تو جوانا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی کا دھانا اس مقامی آدمی کی ناک سے لگا دیا وہ شیشی شاید پہلے ہی علماری سے اٹھا چکا تھا چان لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر دیا اور پھر پیچھے ہٹایا اسی علم ہے ٹائگر ماسک میک اپ کر کے لیک روم میں داخل ہوا بیٹھو عمران نے کہا تو ٹائگر عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اسی علم ہے جیکی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی پھر چل لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دھنسی چھائی رہی پھر شعور کی چمک اُبھر آئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے رورز میں جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس میں سا کر ہی رہ گیا یہ یہ کیا ہے میں کہا ہوں جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر جم گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے تم مجھے پہچانتے ہو جیکی عمران نے اس کے چہرے پر اُبھرنے والے حیرت کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا ہاں تم علی عمران ہو سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرینٹینڈنٹ فیاس کے دوست لیکن یہ میں کہا ہوں اور یہ تم نے مجھے کیوں اس طرح جکڑا ہوا ہے جیکی نے اس بار سمبلے ہوئے لہجے میں کہا تم نے اس میسی گینگسٹر آتے سے بھاری رقم لے کر میرے قتل کی بکنگ کی ہے اور تمہارے آدمی اس وقت بھی میرے فلیٹ کی نگرانی کر رہے ہیں جبکہ تم مجھے جانتے ہو تو پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی عمران نے سرد لہجے میں کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے میں نے ایسی کوئی کاروائی نہیں کی جیکی نے کہا لیکن اس کے لہجے کا خوکلاپن نمائیہ تھا یہ مصری جس کا نام آتیس ہے یہ کون ہے اور تمہارا کب سے واقف ہے عمران نے کہا کون آتیس میں تو کسی کو نہیں جانتا جیکی نے کہا سنو اگر تم اپنے آدمیوں کو واپس بھیجوا دو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں ورنہ تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی بھی توڑی جا سکتی ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا کیا تم واقعی مجھے چھوڑ دوگے جیکی نے ہچکی چاہتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ ابھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا ابھی صرف جرم کی منصوبہ بندی ہوئی ہے عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے میں اپنے آدمیوں کو بھیجوا دیتا ہوں اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں آئندہ تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا جیکی نے کہا کس طرح کال کروگے اپنے آدمیوں کو عمران نے پوچھا میں اپنے اسسٹنٹ روڈنی کو کہہ دیتا ہوں وہ انہیں بلوا لے گا جیکی نے کہا کیا نمبر ہے تمہارے اسسٹنٹ کا عمران نے پوچھا تو جیکی نے ایک نمبر بتا دیا عمران نے میز پر پڑھا ہوا کارلیس فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے اس نے جیکی کے بتاہ ہوئے نمبر پریس کر دیے اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر کے اس نے فون پیس جوانہ کی طرف پڑھا دیا اور جوانہ نے فون پیس جیکی کے کان سے لگا دیا ییس ایک مردانہ آواز سنائی دی روڈنی میں جیکی بول رہا ہوں جیکی نے کہا اوہ بوس آپ اچانک کہا چلے گئے ہیں میں تو آپ کے بارے میں پریشان تھا دوسری طرف سے کہا گیا میں ایک ضروری کام کی وجہ سے چلا گیا تھا سنو عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرنے والوں کو واپس بلوالو میں نے یہ مشن کینسل کر دیا ہے جیکی نے کہا کینسل کر دیا ہے بوس وہ کیوں بوس دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا یہ بعد میں بتاؤں گا میں نے جو کہا ہے وہ کرو جیکی نے سرد لہجے میں کہا ییس بوس دوسری طرف سے کہا گیا تو جوانہ نے فون پیس ہٹھا کر اسے آف کر دیا اور پھر واپس میز پر رکھ دیا ہاں اب بتاؤ کہ یہ آتس کون ہے اور تمہارا کس طرح واقف ہے کیا تم مصر آتے جاتے رہتے ہو عمران نے کہا ہاں میرا بزنس مصر میں بھی ہے مجھے وہاں جانا پڑتا ہے یہ آتس وہاں کا بہت بڑا گینکسٹر ہے اس کی تنظیم شراب اور اسلحے کی سمگلنگ میں مصر کی سب سے بڑی تنظیم ہے یہ میرا کاروباری دوست ہے اسے کسی نے تمہارے قتل کا مشن دیا کیا بتایا ہے تمہیں کہ وہ مجھے کیوں قتل کرانا چاہتا ہے عمران نے پوچھا میں نے پوچھا تھا اس نے بتایا کہ مصر کی کسی بہت بڑی شخصیت نے یہ مشن اسے دیا ہے اس سے زیادہ نہ اس نے بتایا اور نہ میں نے پوچھا البتہ اس نے کہا تھا کہ مشن ہر صورت میں کامیاب ہونا چاہیے اس کے لئے چاہے مجھے سینکڑوں آدمیوں کو کیوں نہ ہلاک کرنا پڑے چنانچہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی تم فلیٹ پر جاؤگے میرے آدمی اس فلیٹ کو ہی میزائل گنوں سے اڑا دیں گے جیکی نے کہا کیا تم نے یا تمہارے آدمیوں نے تصدیق کی تھی کہ میں فلیٹ میں موجود ہوں یا نہیں عمران نے کہا ہاں میں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ایک انسپیکٹر سے تمہارا فون نمبر لیا تھا اور پھر میں نے خود فون کیا وہاں سے تمہارے بہبرچی سلمان نے فون اٹینڈ کیا اور اس نے بتایا کہ تم وہاں موجود نہیں ہو جیکی نے جواب دیا کس انسپیکٹر نے نمبر بتایا تھا تمہیں عمران نے پوچھا ڈاکٹر ارشد نے وہ سپرینٹینڈنٹ فیاض کا خاص آدمی ہے جیکی نے جواب دیتے ہوئے کہا جوانہ اب آتیس کو ہوش میں لیاو عمران نے کہا تو جوانہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کا ڈھکن ہٹایا اور آگے بڑھ کر اس نے شیشی کا دھانا آتیس کی ناکس لگا دیا جاند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے واپس جے میں ڈال لیا تھوڑی دیر بعد آتیس نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھندسی چھائی رہی اور پھر شعور کی چمک اُبھر آئی اور اس نے پوری طرح ہوش میں آتے ہی بیکتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن روڈز میں جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس میں ساکر ہی رہ گیا یہ یہ میں کہا ہوں تم کون ہو آتیس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گردن گھومائی تو ساتھ موجود جیکی کو دیکھ کر وہ بیکتیار چونک پڑا سنو آتیس میرا نام علی عمران ہے تم نے میرے قتل کے لیے جیکی کو بک کیا تھا نا عمران نے کہا تو آتیس بیکتیار چونک پڑا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے اس کا مطلب ہے کہ جیکی نے گھداری کی ہے اچانک آتیس نے گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اگر اس نے گھداری کی ہوتی تو یہ خود بھی یہاں اس حالت میں موجود نہ ہوتا تم یہ بتاؤ کہ کیا میرے قتل کے لیے تمہیں الکیس نے کہا ہے عمران نے کہا تو آتیس بیکتیار اچھل پڑا تم الکیس کو جانتے ہو آتیس نے بری طرح گھر بڑھائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے عمران نے جواب دیا وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے لاکھوں سال سے زندہ ہے اس کے پاس لاکھوں خوفناک طاقتیں ہیں وہ تو ایک لمحے میں پوری دنیا کو اپنے ایک اشارے پر زیرو زبر کر سکتا ہے پورے مصر پر اس کا قبضہ ہے آتیس نے جواب دیتے ہوئے کہا اس کے باوجود اس نے مجھ جیسے عام آدمی کے لیے تمہاری خدمات حاصل کی ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس نے کہا تھا کہ تمہاری پوشت پر روشنی کی طاقتیں ہیں اور جس طرح تم نے مجھے پکڑا ہے اور جس طرح تم نے باتیں کی ہیں اس سے مجھے بھی اس کی بات پر یقین آ گیا ہے لیکن یہ بتا دوں کہ تم بچ نہیں سکوگے تم کس کس کو پکڑوگے اور کس کس سے بچوگے اور ابھی تک تو اسے شاید میری گرفتاری کا علم نہیں ہوا ورنہ اب تک تو میں آزاد ہو چکا ہوتا آتیس نے کہا کیا وہ خود بھی تمہارے ساتھ پاکیش یہ آیا ہوا ہے عمران نے اس کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا نہیں اسے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ وہیں مصر میں ہی بیٹھ کر سب کچھ کر سکتا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور زور سے الکیس کے نام کی آوازیں لگانا شروع کر دیں اور دوسرے لمحے یا کلخت کڑاکے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی روڈز خود بخود ٹوٹ گئے جوانہ اور ٹائگر دونوں چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے جبکہ جوزف اس طرح ہوا میں ہاتھ پیر مارنے لگا جیسے کوئی قدیم قبائلی رکس کر رہا ہو کمرے میں سرخ رنگ کا دھوان سا پھیلتا چلا گیا عمران کے جسم کو بھی ہلکا سا جھٹکا لگا لیکن دوسرے لمحے لیکن دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی تر تراہت اور جیکی اور آتیس کی چیخوں سے گونج اٹھا یہ فائرنگ عمران نے کی تھی اور پھر جیسے ہی آتیس اور جیکی ہلاک ہوئے کمرے میں موجود دھوان قائب ہو گیا اور جوزف کی حرکات رک گئیں جبکہ جوانہ اور ٹائگر بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہی بکو پذیر ہو گیا تھا یہ فائرنگ عمران کی طرف سے کی گئی تھی کیونکہ جیسے ہی آتیس نے الکیس کے نام کی آوازیں دینا شروع کی تھی عمران نے بجلے کیسی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا اور پھر جیسے ہی اس کے جسم کو جھٹکا لگا اس نے فائر کھول دیا تھا بوس یہ سفید آنکھو والے شیطان کی کاروائی تھی بوس مجھے وچ ڈاکٹر شمولی نے بتایا تھا کہ سفید آنکھو والا شیطان جب حملہ کرتا ہے تو لوگوں کے دل خوف سے پھڑ جاتے ہیں اور آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں جوزف نے تیزتے لہجے میں کہا ہاں تمہارے وچ ڈاکٹر شمولی نے درست کہا ہوگا لیکن تم نے یہ عجیب و غریب رقص کیوں شروع کر دیا تھا چلو جوانہ اور ٹائگر پر تو اس شیطان کی حملے کا اثر ہو گیا اور وہ اچھل کر نیچے گر گئے اور چونکہ ان کی حساب مضبوط تھے اس لئے ان کے دل پھٹنے سے بچ گئے لیکن تمہیں کیا ہوا تھا تم تو وچ ڈاکٹر شمولی کے پسندیدہ شہزادے ہو عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا بوس میں اس سے فیاد آنکھو والے شیطان کی قوت کا توڑ کر رہا تھا وچ ڈاکٹر شمولی اسی طرح اس کی طاقت کا توڑ کرتا تھا اور بوس اگر میں یہ نہ کرتا تو جوانہ اور ٹائگر کے دل ضرور پھٹ جاتے اور بوس تمہارے دل پر بھی اثر ہو جاتا جوزف نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا ماسٹر کیا ہم پر جادو کیا گیا تھا جوانہ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا جادو نہیں شیطانی طاقتوں سے حملہ کیا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا اس نے ہمیں محفوظ رکھا عمران نے کہا بوس یہ الکیس کون ہے کیا یہ بھی بلیک ورلڈ کے چیف پروفیسر البرٹ جیسا ہے ٹائگر نے کہا ہاں ویسا ہی سمجھ لو پہلے ہمارا واسطہ شیطانی نظام کی تین سطحوں سے پڑ چکا ہے اور اتفاق ہے کہ تینوں بار ہم ہی اس گروپ میں شامل تھے پہلے ہمارا واسطہ زیرو لاسٹری والے مشن میں فرینکنسٹائن سے ہوا اس کے بعد ہمارا واسطہ بلیک ورلڈ والے مشن میں پروفیسر البرٹ سے ہوا اور پھر ہمارا واسطہ شیطانی نظام کی سفلی سطح سے پڑا اور اب شیطانی نظام کی ایک اور سطح سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو ان سب سے الہدہ ہے اسے تم جناتی سطح بھی کہہ سکتی ہو عمران نے ایک ترویل سانس لیتے ہوئے کہا جناتی سطح کیا مطلب بوس ٹائگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جوانہ اور جوزف کے چیروں پر بھی جناتی سطح کا نام سن کر حیرت کا تاثر اُبھر آیا تھا جوزف اور جوانہ تم دونوں ان دونوں کو اٹھا کر برکی بھٹی میں ڈال دو اور پھر بھٹی آن کر کے تم باہر سٹنگ روم میں آجاؤ میں ٹائگر کے ساتھ وہاں ہوں گا اب چونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس الکیس اور اس سطح کے دوسرے شیطانوں سے بھرپور انداز میں ٹکر آیا جائے اس لیے تمہیں اب تک ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل بتانی ضروری ہے عمران نے کہا اور پھر ٹائگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑھ گیا الکیس ایک بڑے کمرے کے درمیان فرش پر بچھے ہوئے کالین پر دھوزانو بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی دیوار کا رنگ سرخ تھا اور کمرے میں بھی سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا الکیس کی نظریں اس دیوار پر اس طرح جمی ہوئی تھی کہ وہ پلکے بھی نہ چھپک رہا تھا چند لمحوں بعد اس کمرے میں یک لخت انتہائی تیز اور مکروب بھو پھیل گئی اور دیوار پر تیزی سے ایک نقش سا اُبھرنے لگا دیوار پر ایک چہرہ نظر آ رہا تھا انتہائی خوفناک اور مکرو چہرہ لیکن اس کی دونوں انکھیں انڈے کی طرح سفید اور باہر کو اُبھری ہوئی تھی اور الکیس یک لخت اس چہرے کے سامنے جھک گیا الکیس ہمیں یقین تھا کہ تمہاری صلاحیتیں اور تمہاری طاقتیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی لیکن تم نے ایک عام سے آدمی کو ہمارے دشمن کے مقابلے پر بھیج کر ہمیں بے حد مایوس کیا ہے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی آواز کڑک دار اور انتہائی غصے کو ظاہر کر رہی تھی میں شرمندہ ہوں بڑے شیطان میں نے خود اس لیے اپنی طاقتوں سے کام نہ لیا تھا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کی پوشت پر روشنی کی بڑی طاقتیں ہیں الکیس نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا تمہیں یہ اطلاع تو درست ملی ہے لیکن تمہارے پاس انتہائی خوفناک ترین طاقتیں ہیں ایسی طاقتیں جن کا مقابلہ روشنی کے عام نمائندے کر ہی نہیں سکتے تم انہیں استعمال کرو اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکل کو بھی استعمال کرو مجھے اس شخص کی موت چاہیے ہر صورت میں ورنہ تم چاہے دوسرے دائرے کے احدے دار ہو لیکن میں چاہوں تو تمہیں ایک لمحے میں فنا کر سکتا ہوں اب مجھے تمہاری ناکامی کے بارے میں اطلاع نہیں ملنی چاہیے سفید انکھوالے شیطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ دیوار سے گائب ہو گیا تو الکیس نے بے اختیار اتمنان بھرا طویل سانس لیا اور چہرے پر آنے والا پسینہ پہنچنے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سفید انکھوالے شیطان اسے سزا بھی دے سکتا تھا کیونکہ شیطانی دائرے میں روشنی کے خلاف کام میں ناکامی کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے دیوار پر ایک آدمی کی شکل اُبھری اس آدمی کا چہرہ تو کافی بڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور وہ اس طرح ہلکوں میں گھوم رہی تھی جیسے وہ بیعک وقت چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پھٹی اور اس میں سے وہ ہی چہرے والا اندر داخل ہوا اس کا جسم دبلہ پتلا تھا لیکن وہ انتہائی پھرتیلا تھا وہ اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی الکیس کے سامنے جھک گیا چنڈال حاضر ہے آقا آنے والے نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا اس کی آواز بھی باریک تھی میں نے تو چنڈال چوکڑی بلائی تھی پھر تم اکیلے کیوں آئے ہو الکیس نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا چوکڑی شری مہراج کے کام میں مصروف تھی آقا لیکن آپ کا بلاوہ ملتے ہی میں خود حاضر ہو گیا ہوں آنے والے نے اسی طرح جناتی داری کے شیطان نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے کیا تمہیں معلوم ہے الکیس نے کہا ہاں آقا اچھی طرح معلوم ہے چنڈال چوکڑی سے کیا چھپا رہ سکتا ہے آقا چنڈال نے جواب دیا میں پہلے اس پر حملہ کر کے ناکام ہو چکا ہوں لیکن اب میں ناکام نہیں ہونا چاہتا اس لئے میں نے تمہیں بولایا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جب پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتے رہتے ہو تو کچھ نہیں کر سکتی لیکن وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے جس سے شیطانی طاقتیں اپنا کام کر لیتی ہیں اس عمران نامی آدمی سے پہلے اسی دور میں پروفیسر البرٹ ٹکرا چکا ہے پروفیسر البرٹ بلیک ورلڈ کے دائرے کے سب سے بڑے شیطان کا نائب تھا اس کے پاس بے شمار شیطانی طاقتیں تھی جو اس نے اس عمران کے خلاف یہ کے بعد دیگرے آزمائیں لیکن ایک بھی طاقت کامیاب نہ ہو سکی اور آخر کار اس عمران نے پروفیسر البرٹ کو ایک ایسے جال میں جکر لیا کہ پروفیسر البرٹ جو ناقابل تسکیر تھا ختم ہو گیا اور آقا تمہارے پاس بھی ویسی ہی شیطانی طاقتیں ہیں لیکن عمران ان شیطانی طاقتوں کا توڑ بھی جانتا ہے اور ان شیطانی طاقتوں سے اس پر قبضہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے تم نے اس آتیس کو بھیج کر ٹھیک اقدام کیا تھا لیکن آتیس اس قابل ہی نہ تھا کہ وہ یہ کام کر سکتا عمران کو جب پوری دنیا کے بڑے بڑے ایجنٹ ختم نہیں کر سکے تو آتیس یا اس کے بدماج ساتھی اسے کیسے ختم کر سکتے تھے اور تم نے آتیس کو بچانے کے لیے اپنی شیطانی طاقتوں کو وہاں بھیجوایا لیکن تم نے دیکھا کہ تمہاری شیطانی طاقتیں ناکام رہی یہ عمران باوضو تھا اس لیے اسے صرف ایک معمولی سا جھٹکا لگا تھا اور تمہاری طاقت اس سے ٹکرا کر خود بخود فنا ہو گئی اس کے ساتھی بھی بچ گئے اور خاص طور پر اس کے ساتھی جوزف نے افریقہ کا مشہور شیطانی توڑ رکس کر کے باقی طاقتوں کو بھی فنا کر دیا اس لیے تمہارے ذہن میں اپنی کسی شیطانی طاقت کو استعمال کرنے کا کوئی خیال ہے تو اسے اپنے ذہن سے نکال دو اس طرح چندال نے جواب میں پوری تقریر کر دی تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ الکیس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا عمران کا نشانہ کنٹیلا ہے سردار کنٹیلا تم نکلی کنٹیلا کو سامنے لاکر اس عمران کا خاتمہ کر سکتی ہو چندال نے کہا نکلی کنٹیلا کو سامنے لاکر کیا مطلب کھل کر وضاحت سے بات کرو الکیس نے الجے ہوئے لہجے میں کہا آقا کنٹیلا اور اس کا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اس لئے کنٹیلا اور اس کا قبیلہ اس عمران پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ورنہ کنٹیلا جس قدر طاقتور ہے یہ عمران تو کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے ہاتھوں بچ نہیں سکتا لیکن اس عمران کی پشت پر بھی روشنی کی طاقتیں ہیں اور وہ خود بھی پاکیزگی کے حصار میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی والدہ کی دعائیں بھی ہیں اور پھر اس کا کردار ایسا ہے کہ شیطان یا اس کی کوئی طاقت اس پر حاوی نہیں ہو سکتی اس لئے اس کا مقابلہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کا کوئی جن نہیں کر سکتا اور کوئی روشنی کا نمائندہ جن قبیلے کا سردار جن کنٹیلا کا ساتھ دینے اور اس عمران کے مقابل نہیں آئے گا لیکن اس دنیا میں جنوں کے ایسے بے شمار قبیلے موجود ہیں جو نہ شیطان کے پیروکار ہیں نہ مسلمان ہیں اس لئے تو اس عمران کا خاتمہ آسانی سے کر لے گا اگر تم جنات کے خجالہ قبیلے کے سردار جن خجالہ کو کسی طرح اپنے ساتھ شامل کر لو تو پھر تمہاری کامیاب بھی یقینی ہو جائے گی تم اس سردار خجالہ کو سردار کنٹیلا کے روپ میں ختون محبت میں پہنچا دو اور اسے سمجھا دینا کہ جب عمران اس کے سامنے آئے تو وہ خوفزدہ ہو جائے اور اس کی منتے شروع کر دے تاکہ عمران مطمئن ہو جائے پھر جیسے ہی وہ مطمئن ہو خجالہ سردار اچانک اسے گلے سے پکڑے اور ایک لمحے میں اس کی گردن توڑ ڈالے خجالہ کے لئے یہ انتہائی آسان کام ہے اور چونکہ عمران کو یقین ہوگا کہ کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے اس لئے وہ کسی طرح بھی اس پر قابو نہ پا سکے گا اس لئے وہ کنٹیلا کی طرف سے مطمئن ہوگا اور خجالہ اچانک اس کی گردن توڑ دے گا خجالہ کو نہ ہی روشنی کی طاقتیں ہلاک کر سکیں گی اور نہ عمران کی پاکیزگی کا حصار اسے روک سکے گا اور عمران ہلاک ہو جائے گا لیکن خجالہ کو سمجھا دینا کہ اگر عمران کو معمولی سا شک پڑ گیا تو پھر خجالہ جن ہونے کے باوجود اس عمران کا مقابلہ نہ کر سکے گا اس لئے وہ اچانک اور فوری کام دکھائے اس طرح تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گیا آقا چندال نے کہا بہت خوب تم واقعی چندال ہو تم نے ختون محبت کا انتخاب کیوں کیا ہے کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے الکیس نے کہا ہاں آقا تمہیں تو سب کچھ معلوم ہے اس لئے تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ختون محبت ایسے بادشاہ کا بنایا ہوا ہے جو شیطان کا پیروکار نہیں تھا اس لئے عمران وہاں پہنچ کر ہوشیار نہیں ہوگا ورنہ اگر تم نے اسے کسی دوسرے محبت میں بھیج دیا تو پھر وہ وہاں داخل ہوتے ہی ہوشیار ہو جائے گا اور اس طرح وہ آسانی سے مانا کھا سکے گا چندال نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتی ہو اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اس عمران کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے الکیس نے کہا تو چندال نے سر جھکایا اور پھر انتہائی پھرتی سے پیچھے ہٹ کر وہ دیوار میں غائب ہو گیا الکیس نے موہی موہ میں کچھ پڑا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر ہوا میں جھٹکا دوسرے لمحے اس کے سامنے ایک آدمی نمودار ہو گیا یہ لہیم شہیم آدمی تھا اور اس کی آنکھوں میں تیز ہرکی تھی کیا بات ہے الکیس تم نے مجھے بلایا ہے اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا سردار کہہ کر تمہارا قبیلہ اور تم مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو الکیس نے پوچھا تو سامنے کھڑا سردار کہہ کر بے اختیار چونگ پڑا کیا مطلب الکیس تمہاری اور میری دوستی کو طویل عرصہ گزر چکا ہے لیکن تم نے آج سے پہلے کبھی یہ سوال نہیں کیا اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے سردار کہہ کر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں تم بتاؤ تو سہی الکیس نے کہا میں اور میرا قبیلہ نصرانی ہے سردار کہہ کر نے جواب دیا تو الکیس نے بے اختیار کہ خجالہ قبیلے کے بارے میں جانتے ہو الکیس نے کہا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں یہ قبیلہ بھی ہمارے قبیلے میں ہی آباد ہے اور وہ اور اس کا قبیلہ بے دین ہے لیکن تمہاری طرح شیطان کا پیروکار نہیں ہے سردار کہہ کر نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تم سردار خجالہ کو میرے لیے ایک خاص کام کرنے پر آمادہ کر سکتی ہو الکیس نے کہا پہلے تم کام کی تفصیل بتاؤ سردار کہہ کر نے کہا ایک انسان ہے اس کا نام عمران ہے وہ پاکیشیہ کا رہنے والا ہے اور جنوں کا ایک مسلمان قبیلہ اخنوخ بھی پاکیشیہ میں ہی آباد ہے کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو الکیس نے پوچھا نہیں سردار کہہ کر نے جواب دیا شیطان کا پیروکار ایک قبیلہ کنٹیلا ہے جو مصر کے سہرامے آباد ہے اس قبیلے کا سردار کنٹیلا ہے اس کی کوششوں کی وجہ سے اخنوخ قبیلے کو کنٹیلا اپنے مقصد میں کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے کہ اچانک سردار اختاش نے جو اخنوخ کا گچھو کا سرپنچ بھی ہے کنٹیلا کے خلاف گچھو کا اجلاس بھلایا اور وہاں یہ تیہ ہوا کہ کنٹیلا کے خلاف روشنے کی طاقتوں کی مدد حاصل کی جائے چنانچہ سردار اختاش روشنے کی کسی طاقت کے پاس پہنچا اس نے اسے پاکیشیہ کے عمران کے پاس بھیجوا دیا جو خود بھی روشنے کی طاقت ہے جو شیطان کے خلاف مسلسل کام کرتی رہتی ہیں اب یہ عمران سردار کنٹیلا کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اور تمہارے دائرے کے بڑے شیطان نے اس عمران کو ہلاک کرنے کا کام میرے ذمہ لگایا ہے لیکن میرا تعلق بھی چونکہ شیطان کے ساتھ ہے اس لیے میں اس پر براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتا اس لیے میں نے اس عمران کو پھنسانے کے لیے ایک اور منصوبہ بنایا ہے الکیس نے کہا اور پھر اس نے چنڈال کا بتایا ہوا منصوبہ دہرا دیا سردار خجالہ واقعی یہ کام آسانی سے کر لے گا وہ انتہائی ہوشیار اور شاتر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چونکہ نہ شیطان سے تعلق ہے اور نہ روشنی سے پھر وہ ذاتی طور پر بھی انتہائی طاقتور ہے اس لیے انسان چاہے کوئی بھی ہو اس سے نہیں بت سکتا لیکن ایک بات بتاؤ کہ سردار خجالہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا سردار کہہ کر نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم جن کس فائدے کی تلاش میں رہتی ہو سنو تم بتاؤ کہ اسے کیا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے الکیس نے کہا تو سردار کہہ کر بے اختیار ہنس پڑا ہاں تم انسانوں کو واقعی اس بات کا علم نہیں ہے کہ جن کو کس فائدے کی تلاش ہو سکتی ہے کیونکہ مال و دولت وغیرہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی تو پھر سنو کسی بھی جن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا قبیلہ دوسرے قبیلوں سے بڑا اور طاقتور ہو اور خاص طور پر سردار جن کی تو یہی خواہش ہوتی ہے اور یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس قبیلے کو ایسی جننیاں مل جائیں جو زیادہ سے زیادہ جن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ایسی جننی کو قوم جنات میں درپی کہا جاتا ہے سردار کہہ کر نے کہا درپی یہ کی زمان کا لفظ ہے تمہارے جناتی زمان تو میں جانتا ہوں یہ اس زمان کا لفظ تو نہیں ہے پھر اس کا کیا مطلب ہوا الکیس نے کہا بریعظم ایشیا کی جننیاں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں اور وہاں جو سب سے زیادہ بچے پیدا کرے اس کی بے حد عزت کی جاتی ہے اس لئے وہ مغرور اور متقبر ہو جاتی ہیں اور بریعظم ایشیا کی ایک زبان سنسکرت میں درپی مغرور اور متقبر کو کہتی ہیں اور یہ لفظ اس قدر مشہور ہو گیا کہ اب جناتی قبیلے میں ایسی جننی کو درپی کہا جاتا ہے اور ایسی جننی کی خاص نشانییں ہوتی ہیں اس لئے پیدائش کے وقت ہی سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیدا ہونے والی جننی درپی ہے اور پھر اس کی الہدہ اور خصوصی طور پر پرورش کی جاتی ہے اس لئے ہر قبیلے کے سردار کو درپیوں کے بارے میں علم ہوتا ہے اگر تم ایک ہزار درپیوں کا سردار خجالہ کے قبیلے کے لئے اور ایک ہزار درپیوں کا کہہ کر قبیلے کے لئے بندوست کر سکتے ہو تو تمہارا کام ہو جائے گا سردار کہہ کر نے کہا کیا اتنی درپیاں قبیلوں میں ہوتی ہیں الکیس نے پوچھا قبیلے بہت بڑے اور وسیع ہوتے ہیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں درپیاں ہوتی ہیں سردار کہہ کر نے کہا کیا کنٹیلا قبیلے کی درپیاں تمہیں اور سردار خجالہ کو قبول ہوں گی الکیس نے کہا ہاں ہم نے ان سے صرف بچے حاصل کرنے ہیں اور بس اس لئے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور کس سے نہیں تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جن قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان درپیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں اور جب بھی کوئی جن قبیلہ کسی دوسرے جن قبیلے کو شکست دیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس قبیلے کی درپیوں پر قبضہ کرتا ہے سردار کہہ کر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کرتا ہوں الکیس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی اور موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر تک وہ پڑھتا رہا پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہت تیر گئی اور وہ آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھا رہا جبکہ سردار کہہ کر خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا کافی دیر بعد الکیس نے آنکھیں کھولی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی میری کنٹیلا سے بات ہو گئی ہے وہ دو ہزار درپیاں دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس نے شرط لگائی ہے کہ وہ یہ درپیاں اپنے قبیلے سے نہیں دے گا بلکہ اپنی شیطانی طاقت کے زور سے کسی اور قبیلے سے لاکر دے گا الکیس نے کہا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تو درپیاں چاہیے تاکہ ہمارے قبیلے وسیع اور طاقتور ہو جائیں سردار کہہ کر نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ایک ہزار درپیاں ملنا اس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے جس قبیلے سے کنٹیلا درپیاں حاصل کر کے تمہیں دے گا کیا وہ قبیلہ اپنی درپیوں کے لیے تم پر حملہ نہ کرے گا الکیس نے کہا نہیں پوری دنیا کے جننات میں یہ قانون موجود ہے کہ درپی جس قبیلے کی سرحد میں داخل ہو جائے اس کی ہو جاتی ہے اور درپی کو اس وقت تک کسی دوسرے قبیلے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ قبیلہ اپنی رضا مندی سے درپی نہ دے دے یا قبیلہ باقاعدہ جنگ کر کے اسے حاصل نہ کر لے اس لیے ایک درپی کے حصول کے لیے بعض اوقات قبیلے سینکڑوں سالوں تک لڑتے رہتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ سردار کنٹیلا دو ہزار درپیاں کسی خاص معاعدے کے تحت ہی حاصل کرے گا سردار کہہ کر نے جواب دیتے ہوئے کہا جب سب سے زیادہ اہمیت درپی کی ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کیا معاعدہ ہو سکتا ہے الکیس نے حیرت بھرے لحجے میں کہا قبیلے کی حدود بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہیں جتنی درپیاں اگر قبیلے کے پاس جگہ کم ہوگی تو وہ قبیلہ کیسے طاقتور ہو سکتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ حدود میں وسط کے معاعدے پر ہی درپیاں دی جائیں گی سردار کہہ کر نے کہا اوہ ہاں اب بات سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کام اب کیسے ہوگا تم سردار خجالہ سے بات تو کرو وہ مانتا بھی ہے یا نہیں الکیس نے کہا میں ابھی کرتا ہوں سردار کہہ کر نے کہا اور اپنی جگہ سے غائب ہو گیا الکیس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ویسے اسے یقین تھا کہ سردار کہہ کر نے کچھ سوچ کر ہی یہ شرط لگائی ہوگی اس لیے وہ خود بھی سردار خجالہ کو رضا مند کرے گا اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ چنڈال کی بتائی ہوئی اس ترقیب پر عمل کرنے سے واقعی یہ عمران ہلاک ہو سکتا ہے اس لیے وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھا کہ اس بار وہ کامیاب رہے گا چارٹرڈ جیٹ تیارہ اپنی پوری رفتار سے مصر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا تیارے میں عمران کے ساتھ ٹائگر جوزف اور جوانہ موجود تھے انہیں پاکیشیا سے فلائی کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی لیکن عمران تیارے کے ہوا میں بلند ہوتے ہی اپنے پسندیدہ شگل میں مصروف ہو گیا تھا کہ وہ تیارے کی نشست سے سر ٹگائے آنکھیں بند کیے سو رہا تھا اور اس کے خرارٹے ایک خاص تسلسل سے جاری تھے اس کے ساتھ والی سیٹ پر ٹائگر بیٹھا ہوا ایک رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا جبکہ جوزف اور جوانہ دونوں اکبی سیٹوں پر موجود تھے عمران نے انہیں رانہ ہاؤس میں جب سے جنات کے بارے میں بتایا تھا ٹائگر اور جوانہ مسلسل انہی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے جوزف کیا تم نے جنات دیکھے ہیں جوانہ نے جوزف سے پوچھا نہیں جوزف نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو تمہیں اس بارے میں تجسس نہیں ہے میں تو مسلسل سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسی مخلوق ہوگی کس طرح رہتی ہوگی جوانہ نے کہا جب وہ ہمیں نظر ہی نہیں آسکتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں سوچنے کی اور بوس نے بتایا ہے کہ جب بھی وہ انسانوں کو نظر آئیں گے تو انسانوں کے روپ میں ہی نظر آئیں گے تو پھر ان کو دیکھنے کا تجسس کیسا جوزف نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا ماسٹر نے بتایا ہے کہ وہ ان کی بستی میں ہو آئے ہیں اور ماسٹر نے جو تفصیل بتائی ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے کہ جب ماسٹر وہاں گئے تو خالی میدان مکانات گلیاں اور سڑکوں میں تبدیل ہو گیا اور جب ماسٹر واپس آئے تو وہ پھر خالی میدان بن گیا پھر ماسٹر وہاں گھومتے رہے لیکن نہ کسی جن سے ٹکرائے اور نہ کوئی رکاوٹ ہوئی یہ کس قسم کی بستی ہوگی جوانہ نے کہا ہوگی کسی طرح کی جن جانے اور بوس جانے جوزف نے ادم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ویسے جوانہ بوس کی یہ باتیں سن کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہوائی قلعہ کسے کہتے ہیں ایسے ہی قلعے ہوتے ہوں گے کہ جیسے ہوا کے بنے ہوئے ہوں جیسے یہ خلاقی آبادی ہوتی ہے ٹائگر نے کہا لیکن ماسٹر تو خود وہاں گیا تھا وہاں کرسی پر بیٹھا رہا دروازہ بھی کھولا اور بند کیا گیا ماسٹر نے ظاہر ہے ہاتھ بھی لگایا ہوگا اور مشروب بھی پیا اگر یہ سب کچھ ہوائی تھا تو پھر یہ ٹھوس کیسے ہو گیا ہوا ٹھوس کیسے ہو سکتی ہے جوانہ نے کہا ہماری تمہاری زبان میں جنات اور بھوت پریت کو بھی ہوائی مخلوق کہا جاتا ہے اس لیے ان کی آبادی بھی ہوائی ہی ہوتی ہوگی ٹائگر نے کہا ہم اس وقت جس چیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہوای ہے اب بتاؤ یہ ٹھوس ہے یا نہیں ہماری نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا اسے تو ہوای جہاز کہا جاتا ہے یعنی ہوا میں اڑنے والا جہاز ٹائگر نے جواب دیا اور جہاز کسے کہتے ہیں ہماری نے مسکراتے ہوئے کہا جہاز کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر سفر کیا جائے جیسے پانی کا جہاز بھی ہوتا ہے اور ہوای جہاز بھی دونوں میں بیٹھ کر سفر ہی کیا جاتا ہے ٹائگر نے جواب دیا پھر تو کشتی موٹر بوٹ سائیکل کار کو بھی جہاز کہنا چاہیے عمران نے کہا ہو سکتا ہے کہ صرف ہوا اور پانی میں سفر کرنے والی چیز کو جہاز کہا جاتا ہو ٹائگر نے جواب دیا سہرہ کا جہاز بھی ہوتا ہے اونٹ کو سہرہ کا جہاز کہتے ہیں عمران نے جواب دیا تو ٹائگر بیک تیار ہنس پڑا ہاں واقعی اونٹ کو بھی سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے ٹائگر نے ہنستے ہوئے کہا جہاز فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب بڑا اور وسی ہوتا ہے ویسے جہاز کا ایک مطلب سامانے سفر بھی ہوتا ہے اس لیے بڑے اور وسی سامانے سفر کو جہاز کہا جائے گا اونٹ بھی عام جانوں سے بڑا ہوتا ہے اس لیے اسے بھی سہرہ کا جہاز کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوائی قلعہ بھی دراصل بڑے جہاز کو ہی کہا جاتا ہے جس میں سفر محفوظ ہو جس طرح آدمی قلعہ میں بیٹھ کر دشمن سے محفوظ ہو جاتا ہے عمران نے کہا لیکن پھر جنات کو ہوائی مخلوق کیوں کہا جاتا ہے ٹائگر نے کہا اس لیے کہ ان کے لیے فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا وہ پلک چھپکنے میں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں اس لیے شاید انہیں ہوائی مخلوق کہا جاتا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے لیے ان جنات کا وجود ٹھوس نہ ہوتا ہو ہوا کی طرح ہوتا ہو کہ جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی اس لیے انہیں بھی ہوائی مخلوق کہا جاتا ہوگا عمران نے جواب دیا لیکن ماسٹر ٹھوس آبادی کیسے یکلخت ہوا بن سکتی ہے جوانہ نے کہا مجھے خود اس سلسلے میں بے حد تجسس تھا اور میں نے جنات کے ایک آمل جن کا نام بابا محمد بکشہ ان سے دوبارہ مل کر یہ بات پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جنات کی آبادی انسانی تصور میں نہیں آسکتی یہ آبادی جس قدر وسیع اور عریض نظر آتی ہے دراصل یہ کسی ایک چھوٹے سے سراخ کے اندر آ جاتی ہے مثلا کسی جھاڑی کی دو جڑوں کے درمیان اتنی بڑی آبادی آسکتی ہے کہ جیسے ہمارا بہت بڑا شہر ہو جب اس آبادی میں انسان داخل ہو جائے تو اسے یہ بہت بڑا شہر نظر آئے گا لیکن وہ ایک یا دو انچ میں ہوگا جب میں نے اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ سائنسی طور پر اس کی توجیہ نہیں ہی ہو سکتی تو انہوں نے مجھے دیمک اور چونٹیوں کی مثال دی کہ چونٹیوں اور دیمک کی زیر زمین معمولی سی جگہ میں آبادیاں ہوتی ہیں لیکن چونٹیوں کے لیے وہ بہت بڑا شہر ہوتا ہے اگر انسان چونٹی جتنا ہو کر اس آبادی میں جائے تو اسے وہ شہر ہی نظر آئے گا لیکن جب وہ انسان کے روپ میں واپس آئے گا تو پھر یہ شہر سمٹ کر چند انچ کا ہو جائے گا لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں تو اس آبادی میں جا کر نہ سمٹا اور نہ چھوٹا ہوا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ خدای راز ہے جو انسانوں کی سمجھ میں نہیں آسکتا البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آبادی تمہارے لیے بڑی کر دی گئی ہو اور جب تم اس آبادی سے باہر آئے تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آگئی کیونکہ جنات جب انسانی روپ میں ہو تو پھر وہ ٹھوس ہوتے ہیں اور انہیں جگہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو تو پھر ان کے لیے جگہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہاں یہ بات واقعی ذہن کو اپیل کرتی ہے ٹائگر نے جواب دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک سائیڈ سیٹ پر ایک وجود نظر آنے لگ گیا اور عمران سمیت سب نے چونکر اسے دیکھا دوسرے لمحے وہ مڑا تو عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ سردار اختاش تھا سردار اختاش تم عمران نے کہا ہاں عمران صاحب مجھے اس انداز میں یہاں اس لیانا پڑا ہے کہ مجھے ابھی ابھی آپ کے بارے میں ایک اہم اطلاع ملی ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں سردار اختاش نے کہا سردار اختاش کا نام سن کر ٹائگر جوزف اور جوانہ تینوں انتہائی حیرت اور تجسس بھرے انداز میں اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ عمران انہیں پہلے ہی سردار اختاش کے بارے میں بتا چکا تھا پھر عمران نے سردار اختاش سے اپنے ساتھیوں کا تعرف کروایا تو سردار اختاش نے ان سب کا اس مشن میں کام کرنے پر اپنے قبیلے کی طرف سے شکریہ داکھ کیا ٹائگر تم سائیڈ سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور سردار اختاش کو یہاں بیٹھنے دو عمران نے ٹائگر سے کہا تو ٹائگر سار ہلاتا ہوا اٹھا اور سائیڈ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا عمران صاحب مجھے اطلاع ملی ہے کہ الکیس نے آپ کی ہلاکت کے لیے ایک بہت گہرا اور پہچیدہ منصوبہ بنایا ہے سردار اختاش نے کہا کیسا منصوبہ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا الکیس نے آپ سے مقابلے کے لیے ایک جین قبیلے خجالہ کے سردار خجالہ کو تیار کیا ہے دراصل خجالہ قبیلے کے قریب ایک جین قبیلہ کاروکوش رہتا ہے یہ قبیلہ ویسے تو غیر مسلم ہے لیکن مسلمان جنوں کا دشمن نہیں ہے اس لیے ہمارے اس قبیلے سے دوستانہ تعلقات ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتی ہیں اس قبیلے کے سردار کاروکوش کو معلوم ہوا ہے کہ کنٹیلا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور وہ اخنوخ اور خاص طور پر اختاش قبیلے کو فنا کرنا چاہتا ہے کنٹیلا فرضی طور پر تیار ہو رہا ہے تو وہ چونک پڑا اس قبیلے کے خجالہ قبیلے سے اچھے تعلقات ہیں اس لیے وہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتی ہیں اور ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں سردار کاروکوش کو اطلاع ملی کہ خجالہ قبیلے کو اچانک ایک دو نہیں بلکہ ایک ہزار درپیاں ملی ہیں تو وہ حیران رہ گیا درپی کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسی جن عورت ہوتی ہے جن میں قدرتی طور پر لا تعداد جن بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور چونکہ آبادی کے بڑھنے سے قبیلہ طاقتور ہو جاتا ہے اس لیے درپی کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے اور ایک درپی کو انتہائی نایاب اور قبیلے کے لیے انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے اس لیے جب کاروکوش کو اطلاع ملی کہ اس کے ہمسایہ قبیلے خجالہ کو اچانک ایک ہزار درپیاں توفے میں ملی ہیں تو اس کا حیران ہونا لازمی بات تھی اس نے اس کا کھوج لگایا تو اسے اس کنٹیلا کے بارے میں معلوم ہوا جس پر وہ چونکہ اور اس نے مجھے اطلاع دی اور میں یہاں آپ کے پاس آگیا ہوں سردار اختاش نے کہا کیا ہوا ہے تفصیل سے بتاؤ عمران نے کہا الکیس نے منصوبہ بنایا ہے کہ سردار خجالہ کو سردار کنٹیلا کے روپ میں کسی محبت میں رکھا جائے گا اور جب آپ الکیس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں بھیج دے گا اور سردار خجالہ جو سردار کنٹیلا کے روپ میں ہوگا اچانک آپ کو گردن سے پکڑ کر آپ کی گردن توڑ دے گا اور آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا یہ منصوبہ اس لئے بنایا گیا ہے کہ سردار کنٹیلا تو چونکہ شیطان کا پیروکار ہے اس لئے وہ تو آپ پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا لیکن خجالہ چونکہ نہ مسلم ہے اور نہ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے اس لئے وہ آپ کو آسانی سے ہلاک کر دے گا اور آپ اس لئے مطمئن ہوں گے کہ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ نہیں کر سکتا سردار اختاش نے کہا اوہ واقعی انتہائی ذہانت سے منصوبہ بندی کی گئی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اب آپ کیا کریں گے کس طرح اس سردار خجالہ کے حملے سے بچیں گے سردار اختاش نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا موت زندگی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے سردار اختاش اس لئے میں موت سے کبھی نہیں گھبراتا البتہ تم نے یہ اطلاع دے کر مجھے ہوشیار کر دیا ہے اس لئے اب میں اس خجالہ سے خود ہی نبٹ لوں گا لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس سردار خجالہ پر کابو پالوں تو اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں عمران نے کہا کس قسم کا فائدہ سردار اختاش نے چونکر کہا کیا اس سردار خجالہ کے ذریعے اس کنٹیلا کو فنا کیا جا سکتا ہے عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خجالہ قبیلہ اس قدر طاقتور نہیں ہے کہ کنٹیلا جیسے بڑے اور انتہائی طاقتور قبیلے کا مقابلہ کر سکے اس لئے سردار خجالہ کسی صورت بھی سردار کنٹیلا کے مقابلے میں نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی جن سردار کسی دوسرے جن سردار کو فنا نہیں کر سکتا یہ جناتی قانون ہے جس کی پابندی پوری دنیا کے جنوں کو کرنا پڑتی ہے اس لئے سردار خجالہ کے ذریعے آپ کسی صورت بھی سردار کنٹیلا کو فنا نہیں کر سکتے سردار اختاش نے کہا دیکھو سردار اختاش میرا نشانہ الکیس نہیں ہے میرا نشانہ تو سردار کنٹیلا ہے الکیس کے پاس تو میں اس لئے جا رہا ہوں کہ اس نے سردار کنٹیلا کی حمایت میں ہمارے خلاف کام شروع کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا خاتمہ کر کے اس درمیانی رکاوٹ کو دور کر دوں لیکن اصل مقابلہ تو سردار کنٹیلا سے ہونا ہے جب تک سردار کنٹیلا ہلاک نہیں ہوگا تب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہوگا اور ہم پاکیشیا میں رہنے والے جناتی قبیلوں کو اس شیطانی قبیلے کے شر سے تحفظ نہیں دے سکیں گے میں تو انسان ہوں اور انسان بھی ایسا کہ جس کا واسطہ پہلی بار جناتی دنیا سے پڑھ رہا ہے جنات اور جناتی دنیا کے بارے میں میری معلومات بہت محدود ہیں جو کچھ معلومات ہیں وہ جنات کے عامل بابا محمد بک شکیم سے حاصل کی گئی ہیں جبکہ تم ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار ہو اور پھر اخنوخ قبیلے کے گچو کے سرپنچ بھی ہو پھر ہم یہ جنگ اپنے لئے نہیں کر رہے ہماری مدد کرنا تم پر فرض ہے تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کسی بھی سردار جن کو کس طرح فنا کیا جا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے تاکہ میں اس سردار کنٹیلا پر براہ راست ہاتھ ڈال سکوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہم آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے انتہائی مشکور ہیں عمران صاحب کہ آپ ہمارے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں جس سے جنات یا جنات کے سرداروں کو فنا کیا جا سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ بات ہمارے جناتی قانون کے خلاف ہے اور اس کی انتہائی سخت سزا ہے اور جنات دوسرے جنات کے خلاف کسی غیر جناتی مخلوق کو یہ راز نہیں بتا سکتے البتہ جس طرح آپ کو بابا محمد بک شاکیم نے معلومات پہنچائی ہیں اسی طرح دوسرے جناتی عامل بھی آپ کو یہ معلومات مہیا کر سکتی ہیں وہ چونکہ انسان ہیں اس لیے ان پر جناتی قانون لاغو نہیں ہوتا سردار اختاش نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کوئی آدمی بتائیں جو اس سلسلے میں درست اور حتمی معلومات مہیا کرے اور ہو بھی نیک آدمی عمران نے کہا ہاں مصر میں ایسے دو آدمی ہیں جو جنات کے معروف حامل ہیں ان کے قبضے میں بھی بے شمار غیر مسلم جن ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو انکار نہیں کریں گے سردار اختاش نے کہا کیا نام ہے ان کے عمران نے پوچھا ان میں ایک آدمی تو غیر مسلم ہے اس لیے وہ تو لا محالہ آپ کی مدد نہیں کرے گا لیکن دوسرا مسلمان ہے اور روحانیت میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے اس کا نام ابو عباس ہے وہ مصر کے دال الحکومت کہرہ کے قدیم اور گنجان آباد علاقے میں رہتا ہے اور مصر کی فوجی چھاؤنی میں مالی کا کام کرتا ہے اس محلے کا نام افالیہ ہے وہاں کسی سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو ابو عباس کا مکان بتا دیا جائے گا وہ دن کے وقت تو مالی کا کام کرتا ہے لیکن رات کو اپنے مکان میں اپنے قبضے میں موجود جنات کی مدد سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے انتہائی نیک اور ایماندار آدمی ہے اختاش نے کہا اس اطلاع کے لیے شکریہ لیکن یہ بات بھی تو تم ہی بتا سکتے ہو کہ جنات کو یہ لوگ کس طرح اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے امران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار مسکرا دیئے سردار اختاش نے کہا انسانوں کی طرح جنات کے بھی بے شمار قبیلے ہیں ان کی سرشد بھی ایک دوسرے سے الہدہ ہوتی ہے اور ان کے مذہب بھی الہدہ اسی طرح ان کے سوچنے کا انداز اور رہن سہن بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے جس طرح بعض انسانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنات پر قابو پا کر دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ اختیارات اور تصرفات کا مالک ہو جائے اسی طرح بعض جنات میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو قبضہ میں کر کے ان سے ایسے کام لے جس سے جنات میں اس کا تشخص بڑھ جائے اور چونکہ انسان کا ذہن جن کے ذہن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس لیے جنات ایسے انسانوں کے ذریعے اپنے خصوصی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انسان جن سے اشرف المخلوق ہے اس لیے جنات کی انسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہے اور انسان کی بعض اوقات جنات پر قبضہ کرنے کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ مقدس کلام کے ذریعے جنات کو قابو میں کرتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی خاص شرائط اور حدود ہوتی ہیں جس سے نہ وہ انسان باہر جا سکتا ہے اور نہ وہ جن جبکہ غیر مسلم بھی جنات پر قابو کرنے کے لیے خاص قسم کے علوم کو استعمال کرتے ہیں جبکہ جنات انسانوں پر قبضہ کرنے کے لیے انسانی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں جنہیں آپ بچری کمزوری کہتی ہیں خاص طور پر عورتیں ان کا زیادہ شکار ہوتی ہیں کیونکہ عورتوں میں وہ مخصوص کمزوریاں مردوں کی نسبہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن جن عورتیں انسانوں کے قبضے میں نہیں آتی یہ خدای راز ہے ان پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا البتہ بعض اوقات کوئی جن عورت کسی انسان کو فطری طور پر پسند کرنے لگتی ہے تو وہ اس کی مدد کرتی ہے اور بس تم نے تفصیل تو نہیں بتائی گول مول سی بات کر دی ہے عمران نے کہا تو سردار اختاش بے اختیار ہنس پڑے ہم تو بغیر کسی علم کے آپ کے قبضے میں ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمارا پورا قبیلہ آپ کے قبضے میں آنے کے لیے تیار ہے لیکن پھر ان سب کی خوراک آپ کے ذمہ ہو جائے گی سردار اختاش نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اوہ نہیں میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا میں تو پہلے ہی دو جننات کو بھوگت رہا ہوں عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سردار اختاش بے اختیار چونک پڑا دو جننات کو کیا مطلب کن کی بات کر رہے ہیں آپ سردار اختاش نے کہا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جوزف اور جوانہ عمران نے کہا تو سردار اختیار بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑے اب مجھے اجازت دیں خدا حافظ سردار اختیار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائگر اٹھ کر واپس عمران کے پاس آ گیا عمران صاحب اگر میں کسی کو یہ بتاؤں کہ کوئی جن سردار اڑتے ہوئے تیارے میں آ کر ہمارے ساتھ باتیں کرتا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا حالانکہ یہ حقیقت ہے ٹائگر نے کہا بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر یقین نہیں آتا اس کی وجہ ہے کہ کسی کے پاس اس حقیقت کو پرکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اب جسے تم یہ بات بتاؤگے اس کے پاس کیا ذریعہ ہے اس بات کو پرکھنے کا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں اور چونکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا اس لئے ظاہر ہے کہ کوئی یقین نہیں کرے گا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اب الکیس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے ٹائگر نے کہا سوچنا کیا ہے سردار اختاش نے واقعی اہم اطلاع دی ہے ورنہ ہم غفلت میں مر جاتے لیکن اب میں پہلے اس ابو عباس سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد اس بارے میں کوئی واضح منصوبہ بناؤں گا عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نشستے سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں پھر کاہرہ پہنچ کر وہ ائرپورٹ سے باہر آئے اور عمران نے ایک ٹیکسی ہائر کی اور ٹیکسی ڈرائیور کو افالیہ محلے میں لے جانے کا کہہ دیا تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک قدیم اور گنجان آباد محلے میں پہنچ گئی تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اترا جوانہ نے ٹیکسی ڈرائیور کو قرائے ادا کیا جبکہ عمران ایک طرف بنی ہوئی ایک دکان کی طرف پڑ گیا جس میں ایک ادھےڑ عمر مصری کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہاں اببو عباس صاحب رہتے ہیں جو فوجی چاؤنی میں مالی ہیں عمران نے کہا اببو عباس وہ جو جنات کی عامل ہیں مصری نے چونکر پوچھا جی ہاں وہی عمران نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مصری تو نہیں ہے بڑھے نے کہا ہم پاکیشیا سے آئے ہیں ہمیں اببو عباس صاحب سے ایک ضروری کام ہے عمران نے جواب دیا پاکیشیا اتنی دور سے تو کیا اببو عباس کی شہرت پاکیشیا تک پہنچ گئی ہے حیرت ہے بڑھے مصری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا جی نہیں سوائے ہمارے وہاں انہیں کوئی نہیں جانتا عمران نے کہا یہاں سے سیدھے آگے چلے جائیں دائیں ہاتھ پر تین گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں مر جائیں تقریبا درمیان میں ایک بڑے سے آہتے کا مکان ہے جس کے آہتے میں آپ کو بہت سے مرد اور عورتیں بیٹھی نظر آئیں گی وہی اببو عباس کا مکان ہے مصری نے جواب دیا اور عمران اس کا شکریہ دا کر کے آگے بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واقعی اس آہتے میں پہنچ گیا جہاں مصری مرد اور عورتیں موجود تھیں وہ سب زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ایک کونے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کی چھوٹی چھوٹی داری تھی اور جس نے لمبی سی ابا پہنی ہوئی تھی اس کے سر پر سرخ رنگ کی عجیب سی ساکت کی ٹوپی تھی بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایک مصری عورت سے باتیں کر رہا تھا جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی اس آہتے میں داخل ہوئے وہاں موجود سب لوگ انہیں انتہائی حیرت سے دیکھنے لگے اور وہ آدمی بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا میرا نام ابو عباس ہے جناب آپ اجنبی لگتے ہیں اس نے خود ہی آگے بڑھتے ہوئے کہا السلام علیکم عمران نے مصافیہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا وعلیکم السلام ابو عباس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور انتہائی گرم جوشی سے مصافیہ کیا میرا نام علی عمران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ہم پاکی ایشیا سے آئے ہیں اور ہم نے آپ سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں اگر آپ کچھ وقت الہدگی میں ہمیں دے دیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا پاکی ایشیا سے اوہ آپ تو واقعی بہت دور سے تشریف لائے ہیں آئیے میرے ساتھ ابو عباس نے کہا اور پھر وہ انہیں لے کر آہاتے کی سائٹ پر موجود ایک گلی میں سے گزر کر آگے بڑھتا ہوا انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا جہاں ایک میز ایک چار پائی اور چند کرسیاں موجود تھیں تشریف رکھیں اور پہلے فرمائیں کہ آپ کھانے اور پینے میں کیا پسند کریں گے ابو عباس نے کہا فیلحال نہیں آپ کب تک فارغ ہو جائیں گے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں بیٹھا رہوں تو آدھی راہ تک فارغ نہیں ہوتا بہرحال جو عورتے اور مرد ہیں ان کا کام کر کے پھر حاضر ہوتا ہوں ابو عباس نے کہا اور مر کر واپس چلا گیا وہ عام سا انسان تھا اور لباس اور رہن سین سے غریب آدمی لگتا تھا اسے دیکھ کر یہ اندازہ بھی نہ ہوتا تھا کہ اس کے قبضے میں جنات ہوں گے یا یہ روحانیت میں کوئی بڑا عوضہ رکھتا ہوگا لیکن عمران ان معاملات کو اب کسی حد تک سمجھنے لگا تھا اس لیے اب اسے ایسی باتوں پر حیرت نہ ہوتی تھی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا اور اس نے مشروبات کی بوتلیں ان کے سامنے رکھ دی یہ تکلف کیوں کیا گیا ہے عمران نے کہا ابو عباس کا حکم ہے کہ ان کے مہمانوں کو مشروبات پیش کیا جائیں یہ پاکیشیا کے ہی مشروب ہیں آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونگ پڑے عمران نے غور سے دیکھا لیکن وہ عام سا انسان تھا آپ انسان ہیں یا جن ہیں عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں ابو عباس کا خدمتکار ہوں اور بس اس آدمی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا کیا یہاں پاکیشیا کے مشروبات بھی ملتے ہیں ٹائگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا نہیں لیکن یہ خصوصی طور پر ہمارے لئے ابھی پاکیشیا سے منگوائے گئے ہیں یہ آدمی جو اسے لائے ہے وہ انسان نہیں جن تھا تم نے اس کی بات نہیں سنی کہ ابو عباس کا حکم ہے کہ مہمانوں کی پاکیشیای مشروبات سے توازے کی جائے عمران نے جواب دیا تو ٹائگر کے ساتھ ساتھ جوزف اور جوانہ بھی بے اختیار چونک پڑے یہ جن تھا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ تو ہر لحاظ سے انسان تھا اس کی آنکھیں سورک نہیں تھی جوانہ نے کہا سورک آنکھیں صرف سردار جنوں کی نشانی ہوتی ہے عام جنات کی نہیں وہ کسی طور پر بھی انسانوں سے مختلف نہیں ہوتے اس لئے تو میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نہ جانے کتنے جن انسانوں کے روپ میں ہمارے اردگرد موجود ہوتے ہیں عمران نے کہا تو سب نے حیرت بھرے انداز میں سار ہلا دیے وہ مشروب سپ کرنے لگے پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ابو عباس اندر داخل ہوا مجھے افسوس ہے کہ مجھے دیر ہو گئی غریب لوگ ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں ابو عباس نے معذرت بھرے لہجے میں کہا اور عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا آپ ان لوگوں کے کیا کام کرتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا بس عام دنیا کی پریشانیاں اور مسائل میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دور ہو جائیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ابو عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا ابو عباس صاحب آپ نے یقیناً معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کس لئے آئے ہیں عمران نے کہا البتہ اتنا معلوم ہوا ہے کہ آپ کا خاص طور پر روحانی طور پر ایک مقام ہے اور آپ اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے نہیں آئے بلکہ کوئی اجتماعی خصوصی مسئلہ ہے ابو عباس نے جواب دیا پاکیشیا میں مسلمان جننات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جس کا نام اختاش ہے اور جو مسلمان جنوں کے بہت سے قبائل کے مجموعیں اخنوخ کا ایک حصہ ہے سردار اختاش اخنوخ قبیلے کی مرکزی کونسل جسے گچھو کہتے ہیں اس کے سرپانچ ہیں مصر کے سہرہ میں جننات کا ایک قبیلہ رہتا ہے جسے کنٹیلا کہا جاتا ہے اس کا سردار کنٹیلا بے حد شاتر تیز اور مسلمان دشمن ہے یہ سردار کنٹیلا اور کنٹیلا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکیشیا کے جن یا تو مرتد ہو جائیں یا پھر فنا ہو جائیں قبیلہ اپنی شیطانی حرکات کی وجہ سے تقریباً کامیابی کے قریب پہنچ چکا ہے اس پر سردار اختاش کو تشویش ہوئی تو اس نے پاکیشیا میں رہنے والی ایک روحانی شخصیت سید چراغ شاہ صاحب سے رجوع کیا شاہ صاحب نے پہلے بھی شیطان کی سفلی سطح کا ایک کام مجھ سے کرایا تھا اس لئے انہوں نے سردار اختاش کو میرے پاس بھیجوا دیا لیکن میں جننات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس لئے میں نے معذرت کر لی لیکن ادھر سردار کنٹیلا کو اطلاع مل گئی تو بڑے شیطان نے میری ہلاکت کے لیے کام شروع کر دیا اور یہاں اس نے ایک آدمی الکیس کو اس کام پر معمور کیا الکیس نے پاکیشیا میں ایک مجرم گروپ کے ذریعے مجھے ہلاک کرانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں اس لئے ان سے ملاقات نہ ہو سکی مجھے جننات کے بارے میں کچھ علم نہ تھا اس لئے پاکیشیا میں جننات کے ایک آمل ہیں جن کا نام بابا محمد بک شکیم ہے میں ان سے ملا انہوں نے مجھے اس بارے میں چند معلومات مہیا کی لیکن مجھے بنیادی معلومات نہ مل سکیں چنانچہ کہ جب تک سید چراغ شاہ صاحب عمرے سے واپس نہیں آتے میں اس الکیس کے خلاف کام کروں کیونکہ وہ بہرحال انسان ہے چنانچہ میں اپنے ساتھیوں سمیت چارٹرڈ تیارے کے ذریعے یہاں کاہرہ آنے کے لئے روانہ ہوا تو راستے میں ہی تیارے میں سردار اختیاش آگئے انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ الکیس نے میری ہلاکت کے لئے کسی خجالہ قبیلے کے سردار خجالہ کو تیار کیا ہے لیکن میرا مشن چونکہ سردار کنٹیلا کے خلاف ہے اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کھل کر براہ راست سردار کنٹیلا کے خلاف کام شروع کر دوں لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی جن کو کس طرح فنا کیا جاتا ہے اور خاص طور پر سردار جن کو اور پھر اس کے قبیلے سے کیسے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تحفظ ملے گا صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ مقدس کلام کہ مقدس کلام آیت الکرسی پڑھنے سے میں جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہوں لیکن میں اب ہر لمحے ہر وقت تو اسے پڑھ نہیں سکتا اور پھر مجھے جنوں اور انسانوں کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے میں نے سردار اختاش سے یہ معلومات حاصل کرنا چاہیے تھیں سردار اختاش نے کہا کہ جناتی قانون کی وجہ سے وہ یہ راج کسی انسان کو نہیں بتا سکتے چنانچہ میری درخواست پر انہوں نے آپ کا حوالہ دیا اور میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پاس آ گیا ہوں عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بہت دلچسپ مشن ہے آپ کا بے حد دلچسپ لیکن انتہائی کٹھن اور تقریباً ناممکن ہے کمزور قسم کے جنوں کو تو کابو کیا جا سکتے ہیں اور انہیں فنا بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن کسی بہت بڑے قبیلے کے سردار اور قبیلہ بھی ایسا جو شیطان کا پیروکار ہو اسے فنا کرنا بہت مشکل اور کٹھن ہے ابو عباس نے جواب دیا آپ مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ جنات ان انسانوں میں میں کیسے فرق کر سکتا ہوں مطلب ہے جب جن انسان کے روپ میں سامنے آئیں تو میں انہیں کیسے پہچان سکتا ہوں کہ وہ جنات ہیں یا انسان کیونکہ بظاہر تو مجھے ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا عمران نے کہا عمران صاحب میں آپ کو کوئی ایسا کلیا تو نہیں بتا سکتا کہ آپ دو جمع دو چار کر کے فوراں جن اور انسان کے فرق کو پہچان لیں البتہ آپ کو ایک ایسا تعویز دیا جا سکتا ہے جس سے آپ کی وہ مقصود حص کام کرے گی جو ان میں فرق کر سکے گی لیکن یہ کام آپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نہیں اور جہاں تک کسی سردار جن کو فنا کرنے کا تعلق ہے تو ایسا صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ چاندی کو مقصود انداز میں استعمال کیا جائے جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس جن کو آگ میں جلایا جائے ابو عباس نے کہا چاندی کے سلسلے میں تو مجھے بابا محمد بخش آمل نے تفصیل سے بتا دیا ہے لیکن یہ کام ظاہر ہے خاص آلات میں ہی ہو سکتا ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میں ریوالور میں چاندی کی گولیاں ڈالوں اور خاموشی سے سردار کنٹیلا کے سر پر پہنچ کر اس پر فائر کروں اور اسے فنا کر دوں اور اس کا قبیلہ خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتا رہے البتہ یہ آگ میں جلانے والی بات مجھے معلوم ہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ کوئی خاص روحانی طاقت کے حامل لوگ خاص آلات میں جنات کو آگ میں ڈال کر فنا کر دیتے ہیں جنہیں یہ جنات فنا ہی کہتے ہیں لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی خاص آلات اور خاص قیود میں ہوتا ہے عام طور پر نہیں ہوتا البتہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ جب کوئی جن انسانی روپ میں ہو اور بے ہوش ہو تو اسے باندھ کر آگ میں ڈالا جا سکتا ہے اس طرح وہ جل کر خاک ہو جائے گا میں نے خود بھی ایک شیطان جن گمباغہ کو اسی طرح آگ میں ڈال کر جلایا تھا لیکن کیا ہر بار ایسا ہو سکتا ہے عمران نے کہا آپ کو درست بتایا گیا ہے لیکن یہ خاص طریقہ بھی ہے اور وہ یہ کہ کسی بھی جن کو چاہے وہ عام جن ہو یا سردار جن اسے انسانی بالوں سے بنی ہوئی رسی کی ایک مقصود مقدس گانٹ میں قید کر دیا جائے اور پھر اس رسی اور گانٹ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ جن فنا ہو جائے گا اس کا طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ابو عباس نے کہا گانٹ کا طریقہ تو مجھے آتا ہے لیکن میرا تو خیال تھا کہ اس گانٹ سے شیطانی سریعت کو ختم کیا جا سکتا ہے کیا جننات کو بھی اسی طریقے سے فنا کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا وہ گانٹ اور ہوتی ہے جننات کو کابو کرنے والی گانٹ اور ہوتی ہے ابو عباس نے جواب دیا اوہ پھر تو آپ مجھے ضرور سکھائیں لیکن کسی جن کو اس گانٹ میں کابو کیسے کیا جاتا ہے یہ بات بھی بتائیں عمران نے کہا یہی کام سب سے مشکل ہے ہم عامل لوگ تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کے لیے صرف ایک طریقہ میں بتا سکتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس جن کو اس گانٹ میں ڈال کر کابو کرنا ہو اس جن کا نام اس گانٹ پر سو بار لے کر پھونک مار دیں تو وہ جن دنیا میں جہاں بھی موجود ہوگا آپ کے سامنے ظاہر ہونے پر مجبور ہوگا وہ چونکہ انسان کے سامنے انسانی روپ میں ہی آتی ہیں اس لیے جب وہ انسانی روپ میں آ جائے تو آپ نے اس کے سر کا چاہے ایک ہی بال کیوں نہ ہو اسے اکھاڑ کر اس گانٹ میں جکر دیں اور پھر اسے آگ میں ڈال دیں تو یہ جن فنا ہو جائے گا لیکن یہ بتا دوں کہ جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کیوں بلائے جا رہا ہے اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو ہلاک کر دے وہ ہر ممکن ہر بار استعمال کر سکتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بال اس کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اس لیے وہ اپنے بالوں کی خصوصی حفاظت کرتے ہیں جو اکل مند جن ہوتی ہیں وہ اپنے سر گنجے کر لیتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر ان کے جسم کا کوئی بھی بال اکھاڑ کر ڈالا جا سکتا ہے لیکن میں نے بال اکھاڑنے کی بات کی ہے کاٹنے کی نہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ صرف انسانی وقت کے مطابق صرف دس منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اگر دس منٹ کے اندر انسان کام مکمل کر لے تو ٹھیک ورنہ یہ حربہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے اور پھر وہ آدمی اس حربے سے کسی جن کو فنا نہیں کر سکتا اور یہ بھی بتا دوں کہ جن جب اس بلاوے پر آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے حمایتی بھی لے آتا ہے تاکہ اس انسان کا خاتمہ آسانی سے کیا جا سکے ان سے بھی انسان کو بچنا ہوتا ہے مختصر یہ کہ یہ وقفہ انتہائی خوفناک جنگ کی صورت میں گزرتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ اس جنگ میں زیادہ تر جننات کو ہی کامیابی ہوتی ہے اور وہ انسان کی گردن توڑ دیتی ہیں اس لیے شاز و ناظر ہی کوئی اس خطرناک کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پھر کنٹیلا تو سردار ہے اس کی حمایت میں اس کا پورا قبیلہ بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے ابو عباس نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ ابو عباس نے کدرے ناغوار سے لہجے میں کہا میں نے یہ بات تو نہیں کی جناب میں نے تو آپ کو خطرات سے آگاہ کیا ہے ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا آپ نے جو کچھ بتایا ہے اس طرح ہاں یہ مشن مکمل نہیں ہو سکتا ہمیں کوئی اور طریقہ بتائیں مشن مکمل کرنے کا عمران نے کہا آپ نے اب تک مجھ سے جو پوچھا میں نے اس کا جواب دیا ہے اب آپ نے دوسرا طریقہ پوچھا ہے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں لیکن صرف مشورہ دے سکتا ہوں اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا کام ہوگا ابو عباس نے کہا کیا طریقہ ہے عمران نے کہا ایک منٹ میں ابھی آتا ہوں ابو عباس نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو وہی شخص اس کے ساتھ تھا جو ان کے لیے مشروبات لیا تھا اس کا نام زللام ہے اور اس کا تعلق مصر میں رہنے والے ایک جن قبیلے ظلمی سے ہیں یہ کنٹیلا اور اس کے قبیلے کو بھی اچھی طرح جانتا ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ میں پہلے اس سے آپ کے سامنے بات کر لوں پھر آگے بات ہوگی ابو عباس نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر زللام کو ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا زللام خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا عمران اور اس کے ساتھی وہ اور سے اسے دیکھ رہے تھے سردار کنٹیلا کو جانتے ہو زللام ابو عباس نے کہا ہاں سردار کنٹیلا بے حد طاقتور جن سردار ہے اور اس کا قبیلہ بھی وہ انتہائی ظالم اور صفاق جن ہے انسانوں سے تو خاص طور پر نفرت کرتے ہیں اگر کوئی انسان بھولے بھٹکے بھی ان کی حدود میں داخل ہو جائے تو وہ فوراں اس کی گردن توڑ دیتے ہیں زللام نے جواب دیتے ہوئے کہا سردار کنٹیلا نے پاکیشیا میں رہنے والے مسلمان جنات کو فنا کرنے یا گیر مسلم بنانے کی کوششیں شروع کی ہیں اس لیے ایک روحانی شخصیت نے عمران صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس سردار کنٹیلا کو فنا کر دیا جائے کیا تم بتا سکتے ہو کہ عمران صاحب ایسا کس طرح کر سکتے ہیں ابو عباس نے کہا ایسا کرنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے سردار کنٹیلا تو کیا کنٹیلا قبیلے کا عام جن بھی کسی انسان کے ہاتھوں فنا نہیں ہو سکتا اس قبیلے کو ویسے بھی شیطان کی مدد حاصل ہے یہ تو عام جنات سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور سردار کنٹیلا تو شیطان کا خاص چیلہ سمجھا جاتا ہے زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے وہ سن لو اور پھر بتاؤ کہ کیا ایسا عمل کر کے عمران صاحب اپنا کام کر سکتے ہیں یا نہیں ابو عباس نے کہا کون سا طریقہ زلام نے چونکر حیرت بھرے لہجے میں کہا اگر سردار کنٹیلا کو سلمانی دعوت دی جائے تو پھر سردار کنٹیلا کی حمایت دنیا کا اور کوئی جن نہ کر سکے گا اور پھر عمران صاحب اکیلے اس کا مقابلہ کر سکیں گے ابو عباس نے کہا لیکن یہ صاحب آخر کس طرح اس کا مقابلہ کریں گے کیونکہ سلمانی دعوت کے بعد یہ کوئی روحانی عمل نہ کر سکیں گے اور نہ کوئی مقدس کلام کا سہارا لے سکیں گے انہیں صرف اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے کام لینا پڑے گا اور سردار کنٹیلا ایک لمحے میں ان پر کابو پالے گا زلام نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو ابو عباس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو زلام یک لخت کرسی سے غائب ہو گیا یہ سلمانی دعوت کا کیا مطلب ہے دعوت مبازرت کی حد تک تو میں جانتا ہوں کہ مبازرت عربی زمان کا لفظ ہے قدیم زمانے میں جب فوجوں کی لڑائی ہوتی تھی تو ایک فریق اپنے حریق یا مقابل کو انفرادی لڑائی کے لیے طلب کرتا تھا جسے دعوت مبازرت دینا کہا جاتا تھا پھر دونوں فوجوں کے سامنے ان دونوں کی لڑائی ہوتی تھی اس لیے دعوت مبازرت سے تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں سردار کنٹیلا کو انفرادی لڑائی کی دعوت دوں اور پھر اسے انفرادی لڑائی لڑوں میری بھی کوئی حمایت نہ کر سکے اور اس کی بھی کوئی حمایت نہ کر سکے لیکن سلیمانی دعوت مبازرت کا کیا مطلب ہوا عمران نے خود ہی دعوت مبازرت کے سلسلے میں تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ نے درست کہا ہے دعوت مبازرت کا یہی مطلب ہے کہ پھر اس کا اپنا قبیلہ تو کیا پوری دنیا کا کوئی بھی جن اس کا ساتھ نہ دے گا اس طرح آپ کی حمایت بھی کوئی نہ کر سکے گا اور سلیمانی کا مطلب ہے کہ وہ اس دعوت مبازرت سے بھاگ نہ سکے گا اگر بھاگے گا تو وہ خود بخود فنا ہو جائے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی اس لیے ان کے نام کے بعد یہ جن کسی صورت بھی فرار نہیں ہو سکتے میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ وہ اکیلا آپ کے مقابل آئے لیکن ظلنام کی بات بھی درست ہے کہ آپ اسے کس طرح لڑیں گے کیسے اسے فنا کریں گے صرف وہی طریقہ ہے کانٹ والا لیکن اس میں بھی وقفہ کم ہے ابو عباس نے کہا کیا شیطان بھی اس کی مدد نہ کر سکے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آنے کے بعد شیطان کی جررت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکے اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ اسے فنا کر دیں گے تو پھر اس کا قبیلہ بھی آپ کے خلاف کچھ نہ کر سکے گا ورنہ تو اس کے حمایتی آپ کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے اور آپ کب تک ان سے اپنا تحفظ کرتے رہیں گے ابو عباس نے کہا اس سلیمانی دعوت مبازرت کا کیا طریقہ ہے عمران نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر آپ ایک سیاد دھاگے پر پھونک ماریں گے اور پھر اس دھاگے کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ سردار کنٹیلا کو دعوت مبازرت دیں گے اگر سردار کنٹیلا نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو پھر اس کا نمائندہ آ کر اس کی شرائط بتائے گا اگر آپ نے وہ شرائط قبول کر لی تو پھر مقابلہ تیہ ہو جائے گا ورنہ آپ اپنی شرائط بتائیں گے پھر اس کا جواب سردار کنٹیلا دے گا اور اگر اس نے بھی آپ کی شرائط قبول نہ کی تو معاملہ کسی تیسے کے پاس پہنچ جائے گا پھر جو شرائط وہ تیہ کرے گا وہ آپ کو اور سردار کنٹیلا دونوں کو قبول کرنا پڑیں گی ابو عباس نے کہا کس قسم کی شرائط عمران نے کہا جگہ اور وقت کا تیعون بس یہی دو شرائط ہوتی ہیں ابو عباس نے کہا اور اگر اس نے سلیمانی دعوت مبازرت قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر عمران نے پوچھا پھر وہ سردار نہ رہ سکے گا اور اسے انسانی وقت کے مطابق ایک سو سالوں تک اپنے قبیلے سے الہدہ رہنا پڑے گا کیونکہ دعوت مبازرت قبول نہ کرنا انتہائی شدید بزدلی اور کمزوری سمجھی جاتی ہے ابو عباس نے کہا اس لڑائی میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے عمران نے پوچھا آغاز کا تائین ہوتا ہے انجام کا کوئی تائین نہیں ہے جب تک دونوں میں سے ایک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہتا ہے ابو عباس نے کہا وہ مجھ سے کس طرح لڑے گا کس طرح مجھے ہلاک کرے گا عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا جنات کا پسندیدہ ترین کام انسانوں کی گردنیں توڑنا ہوتا ہے وہ جسمانی طور پر آپ پر حملہ کر کے آپ کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا اسے پوری آزادی ہوگی اور چونکہ دعوت مبازرت آپ نے دی ہوگی اس لئے آپ کا ساتھ نہ کوئی روحانی شخصیت دے سکے گی نہ کوئی مقدس کلام اور نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن یہ لڑائی آپ کو تنہا اپنی جسمانی اور ذہنی طاقت سے لڑنا پڑے گی ابو عباس نے کہا کیا اس میں اسلحہ استعمال ہو سکے گا عمران نے پوچھا جی نہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ چاندی کی گولیاں بنوا کر اس پر فائر کیا جائے لیکن انفرادی دعوت مبازرت میں صرف جسمانی لڑائی ہوتی ہے اور بس ابو عباس نے جواب دیا کیا دعو پیچ استعمال ہو سکیں گے عمران نے پوچھا ہاں کیوں نہیں لیکن آپ کے پاس تو سردار کنٹیلا کی طاقت کا عشر اشیر بھی نہیں ہوگا پھر آپ دعو پیچ کیا استعمال کریں گے آپ کا خیال ہے کہ آپ اس پر مارشل آرٹ آزمائیں گے لیکن اس پر ان کا کیا حصر ہو سکتا ہے ابو عباس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر میں اسے بے ہوش کر دوں اور پھر اس کا بال اکھاڑ کر گانٹ میں ڈال کر اسے جلا دوں تو پھر عمران نے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے بے ہوش وہ کیسے ابو عباس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بابا محمد بکش نے مجھے بتایا ہے کہ اگر خس کا عطر سنگھایا جائے تو جن بے ہوش ہو جائے گا اور جب تک اسے اگر کا عطر نہ سنگھایا جائے تو وہ ہوش میں نہیں آسکتا عمران نے کہا تو ابو عباس بے اختیار اچھل پڑے بابا محمد بکش نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ عام جنوں کے بارے میں بتایا ہے سردار جن عام جنوں سے آپ کے تصور سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ ایسی کسی چیز سے بے ہوش نہیں ہو سکتے ابو عباس نے کہا انہیں بے ہوش کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے عمران نے کہا جب تک وہ کسی قبیلی کا سردار ہے وہ بے ہوش ہو ہی نہیں سکتا نہیں لائے جا سکتی ابو عباس نے کہا کیا کوئی سردار جن ایسا کر سکتا ہے عمران نے چند نمحے خاموش رہنے کے بعد کہا کیا ابو عباس نے چونکر پوچھا کوئی سردار جن اس سردار کنٹیلا کو بے ہوش کر سکتا ہے عمران نے کہا ہاں وہ کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی سردار جن ایسا نہیں کرے گا کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی سردار جن کسی سردار جن کے مقابل نہیں آسکتا ابو عباس نے کہا وہ کس طرح کر سکتا ہے عمران نے پوچھا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بے ہوش کرتا ہے میرا مطلب ہے سائنسی طور پر نہیں ویسے چوٹ وغیرہ لگا کر ابو عباس نے کہا اگر کوئی سردار جن مقابلہ کرنے پر تل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے عمران نے پوچھا اسے جننات کا سب سے بڑا جرگاہ سزا دیتا ہے یہ سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے سرداری سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ وہ فنا بھی ہو سکتا ہے ابو عباس نے کہا یہ جرگاہ کہاں ہوتا ہے اور کون کون شامل ہوتے ہیں اس میں عمران نے کہا بڑے بڑے جننات قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں ویسے ہر علاقے کا اپنا الہدہ جرگاہ ہوتا ہے اس علاقے کے جن سردار بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ابو عباس نے کہا ٹھیک ہے میں اب ساری بات سمجھ گیا ہوں اب آپ مجھے وہ گانٹ کا طریقہ بتا دیں پھر ہمیں اجازت دیں عمران نے کہا تو ابو عباس سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کی ہاتھ میں ایک رسی تھی اس نے مقصود انداز میں گانٹ لگا کر عمران کو دکھائی پھر عمران نے اس سے رسی لے کر خود اسی طرح گانٹ لگائی ٹھیک ہے آپ کی ذہانت واقعی قابل دیت ہے کہ ایک ہی بار میں آپ سمجھ گئے ہیں ورنہ میرے استاد نے جب مجھے سکھایا تھا تو مجھے چار ماہ لگ گئے تھے ابو عباس نے تحسین آمیز لہجے میں کہا آپ کے استاد کیا وہ حیات ہیں عمران نے چونکر پوچھا جی نہیں وہ وفات پا چکے ہیں ویسے عمران صاحب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سردار کنٹیلا سے مقابلہ کے لیے یا اسے فنا کرنے کے لیے کسی بہت بڑی روحانی شخصیت کی امداد حاصل کریں ورنہ آپ کے ہلاک ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جن اور خاص طور پر سردار جن کس قدر طاقتور ہوتے ہیں ابو عباس نے کہا آپ ایسی کسی شخصیت کے بارے میں رہنمائی کر دیں عمران نے کہا جی نہیں مجھے تو معلوم نہیں میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں آپ سید چراغ شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے وہ عمرے پر گئے ہیں تو آپ ان کی واپسی کا انتظار بھی کر سکتے ہیں ابو عباس نے کہا نہیں اب تو میں اس کام پر نکل پڑا ہوں اب تو میں اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی واپس جاؤں گا اچھا آپ کی بے حد مہربانی آپ نے بہت وقت بھی دیا اور انتہائی مفید معلومات بھی اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ الکیس کے بارے میں جانتے ہیں سردار نے کہا صرف نام سنا ہوا ہے اور یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہ لاکھوں سالوں سے زندہ ہے ویسے تو وہ ایک شہر اسنا میں رہتا ہے لیکن آج کل وہ کاہرہ میں آیا ہوا ہے باقی مجھے اس کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں ہے کیونکہ میرا کبھی اس سے واسطہ نہیں پڑا ابو عباس نے کہا یہاں اس کی رہائشکہ کا پتہ عمران نے کہا تو ابو عباس نے پتہ بتا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں اجازت عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ابو عباس نے کھانا کھانے پر اسرار کیا لیکن عمران نے معذرت کھا لی اور پھر وہ اس کمرے سے نکل کر اس آہاتے میں آگئے اور پھر وہاں سے باہر گلی میں آگئے عجیب حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہی ہیں ٹائگر نے کہا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس دنیا سے نکل کر کسی اور سیارے میں پہنچ گیا ہوں جوانہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا جوزف تم نے ساری باتیں سن لی ہیں کیا تمہارے ذہن میں اس سردار جن سے مقابلے کی کوئی صورت ہے عمران نے کہا بوس آپ اپنے غلام کو حکم دیں پھر دیکھیں کہ میں اس شیطان کا کیا حشر کرتا ہوں جوزف نے بڑے بائتماد لہجے میں کہا تم کیا کروگے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ گلی میں چلتے ہوئے بیرونی سڑک کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے بوس ان جنوں کا بڑا سردار تو خود شیطان ہے اس بڑے شیطان کا ایک خاص مندر شمالی افریقہ کے علاقے کنجو میں ہے اس کے بڑے پجاری کا نام تاتا ہے یہ بڑا پجاری تاتا پوری دنیا کے شیطان جنوں کا حاکم ہے اس کا حکم شیطان جنوں میں فوری مانا جاتا ہے اور وہ جب چاہے کسی بھی شیطان جن کا خاتمہ کر سکتا ہے چاہے وہ سردار جن ہو یا عام جن جوزف نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تو عمران اس کی بات سن کر حیران رہ گیا لیکن تم نے آج سے پہلے تو کبھی یہ بات نہیں کی عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ نے باس پہلے پوچھا بھی تو نہیں ہے باس کو کچھ پوچھے بغیر بتانا بھی تو غلام کا کام نہیں ہوتا جوزف نے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو عمران ٹائگر اور جوانہ تینوں اس کے اس معصوم جواب پر بے اختیار ہنس پڑے یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں عمران نے پوچھا وہ اب گلیوں سے نکل کر سڑک پر پہنچ چکے تھے وچ ڈاکٹر شومالی کے بڑے شاگرد وچ ڈاکٹر ڈومے کا تعلق قوم جنات سے تھا جس طرح گمباغہ شیطان کا چوتھا سنگ تھا اسی طرح وچ ڈاکٹر ڈومے شیطان کا ساتھی تھا اور شیطان نے اسے بڑے پجاری تاتہ کا خصوصی نائب مقرر کیا ہوا تھا لیکن وچ ڈاکٹر ڈومے کو افریقہ کے سہرانہ علوم سیکھنے کا شوق تھا اس لیے وہ بڑے پجاری تاتہ کو چھوڑ کر وچ ڈاکٹر شمالی کا شاگرد بن گیا تھا اور بوس آپ کو تو معلوم ہے کہ وچ ڈاکٹر شمالی میرے سر پر ہاتھ رکھا کرتا تھا اس لیے وچ ڈاکٹر ڈومے بھی میرے سامنے سر جھکایا کرتا تھا یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں وچ ڈاکٹر ڈومے نے بتائی تھی جوزف نے جواب دیا کیا یہ وچ ڈاکٹر ڈومے زندہ ہے عمران نے پوچھا ہاں بوس وہ زندہ ہے جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت طویل ہوتی ہیں جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا اس وچ ڈاکٹر ڈومے سے ملاقات ہو سکتی ہے عمران نے کہا ہو تو سکتی ہے بوس لیکن وہ بڑے پجاری تاتہ اور شیطان کے خلاف کام نہیں کرے گا لیکن میں اسے اس بات پر مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ آپ کو اس بارے میں معلومات مہیا کر دے جوزف نے کہا کیسے اس سے ملاقات ہوگی عمران نے اشتیاہ کامیز لہجے میں پوچھا بوس اس کے لیے مجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا آپ کسی ایسی جگہ چلیں جہاں اور کوئی میرے عمل میں مداخلت نہ کر سکے جوزف نے کہا کیا کسی جنگل میں جانا ہوگا یا کسی سہرہ میں عمران نے پوچھا کسی اکیلی جگہ پر بوس جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد عمران نے ٹیکسی لی طویل سفر کے بعد ٹیکسی نے انہیں ایک گاؤں کے علاقے میں پہنچا دیا عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایا ادا کیا اور پھر اس گاؤں کی قریب سے گزرتے ہوئے اس کے اکب کی طرف بڑھتے چلے گئے کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ ایک ایسی علاقے میں پہنچ گئے جہاں کسرت سے درخت تھے اور زمین پر ہر طرف گھنی جاریاں پھیلی ہوئی تھی اگرچہ یہ درخت اور علاقہ ایک محدود جگہ تھی لیکن اس علاقے میں نہ ہی کوئی آبادی تھی اور نہ کسی قسم کی مداخلت کا کوئی امکان تھا ایک لحاظ سے یہ ایک محدود رکھبے پر واقعہ خدر و جنگل تھا یہ کیسی جگہ ہے عمران نے کہا بلکل ٹھیک ہے بوس جوزف نے جواب دیا کیا عمل کروگے پہلے مجھے بتاؤ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی خوفناک قسم کا عمل کرو جس سے تمہیں تکلیف ہو عمران نے کہا تو جوزف بے اختیار ہنس پڑا بوس آپ واقعی عظیم آقا ہیں لیکن اس میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور اگر ہوگی بھی صحیح تو آقا کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مجھے کوئی ایسا درخت ایسی کھو یا ایسی کوئی غار تلاش کرنا ہوگی جس کا مو بند ہو جوزف نے کہا اور پھر اس نے تیزی سے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا عمران اور دوسرے ساتھی خاموش کھڑے تھے تھوڑی دیر بعد جوزف نے ایک ایسا درخت تلاش کر لیا جس کا تنہ کھوکلا تھا اور تنے کے تقریباً درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراک بھی تھا بوس میں وچ ڈاکٹر ڈومے کو بلواتا ہوں جوزف نے عمران سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا اس نے اپنا مو درخت کے تنے میں موجود اس سوراک سے لگایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم نے یک لخت کہ جوزف کیا کر رہا ہے وہ صرف اس کے جسم کو تُڑتا مُڑتا دیکھ رہے تھے چند لمحوں بعد جوزف یک لخت پیچھے ہٹا اور پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا باہر آو ڈومے باہر آو تم وچ ڈاکٹر شومالی کے شاگرد ہو اور وچ ڈاکٹر شومالی نے کئی بار میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور تمہیں معلوم ہے کہ وچ ڈاکٹر شومالی مجھے افریقہ کا بیٹا کہتا تھا باہر آو ڈومے باہر آو تم تو میرے سامنے خود سر جھکاتے تھے اب میں تمہیں بلا رہا ہوں جوزف نے قدیم افریقی زبان میں چیختے ہوئے اور تحکمانہ لہجے میں بولنا شروع کر دیا اس کی زبان صرف عمران ہی سمجھ رہا تھا جبکہ جوانہ اور ٹائگر دونوں چونکہ یہ زبان نہ سمجھتے تھے اس لیے ان کے چیروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے ان کے خیال کے مطابق جوزف کوئی پوری سرار افریقی منتر پڑ رہا ہو میرے ساتھ میرا آقا ہے اور آقا کے ساتھ ہی ہیں باہر آو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں باہر آو جوزف نے پہلے سے زیادہ تحکمانہ لہجے میں کہا اور پھر عمران نے دیکھا کہ اس کے سامنے درخت کے تنے کے اس چھوٹے سے سوراک سے سورکھ رنگ کا گاڑھا سا دھوان نکلنے لگا اس کے ساتھ ہی عجیب نامانوسی بھو ہر طرف پھیلتی چلی گئی دھوان باہر آ کر پہلے تو وہاں اس طرح لہراتا رہا جیسے تیز ہوا چلنے کی وجہ سے دھوان لہراتا ہے لیکن پھر آئستہ آئستہ وہ مجسم ہوتا چلا گیا اور ایک چھوٹے قد لیکن بے حد پھیلے ہوئے جسم کا ایک آدمی ظاہر ہوا جس کا پورا جسم تیز سورکھ رنگ کا تھا اس کے جسم پر تیز سورکھ رنگ کا عجیب سا لباس تھا اس کا چہرہ لمبوترا اور باہر کو نکلا ہوا تھا آنکھیں چھوٹی تھی ان میں بے حد تیز چمک تھی پیشانی تقریبا نہ ہونے کے برابر تھی اس نے یقلخت جوزف کے سامنے سر جھکا دیا عظیم وچ ڈاکٹر شمالی کے نام پر میں آ گیا ہوں جوزف آنے والی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی میرے آقا کو تم سے کام ہے ڈومے اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے تم میرے آقا کا کام کرو گے یہ میرا حکم ہے وچ ڈاکٹر شمالی کے بیٹے کا حکم جوزف نے اور زیادہ تو حکمانہ لہجے میں کہا تمہارا آقا ان دنوں جنناتی دنیا کے خلاف کام کر رہا ہے جوزف اور پورے جننات اور ان کے آقا شیطان تمہارے آقا کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تمہیں تو معلوم ہے کہ میں شیطان کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا ورنہ بڑا پجاری تاتہ مجھے فنا کر دے گا ڈومے نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کام نہ کرو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا لیکن تم میرے آقا کو معلومات تو مہیا کر سکتے ہو جوزف نے کہا میں معلومات بھی مہیا کر دوں تو تمہارا آقا ان معلومات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا ڈومے نے جواب دیا عمران ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا ڈومے تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کسی سردار جن کو فنا کیسے کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے عمران نے اچانک قدیم افریقی زمان میں بات کرتے ہوئے کہا سردار جن کو فنا نہیں کیا جا سکتا جوزف کیا کہا ڈومے نے اس بار عمران کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ابھی تم نے خود جوزف کو بتایا ہے کہ اگر تم نے شیطان یا اس کے جنات کے خلاف کام کیا تو بڑا پجاری تاتہ تمہیں فنا کر دے گا اور تم تو سردار جنوں سے بھی زیادہ بڑے بلکہ شیطان کے نائب ہو اگر تم فنا ہو سکتی ہو تو پھر سردار جن کیوں فنا نہیں ہو سکتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا بڑے پجاری تاتہ میں یہ طاقت ہے جوزف کی آقا کہ وہ کسی بھی سردار جن کو حلا کر سکتا ہے مگر انسانوں میں یہ طاقت نہیں ہے ڈومے نے جواب دیا اس کے پاس کون سی طاقت ہے عمران نے کہا اس کے پاس سبانہ کی طاقت ہے جوزف کی آقا لیکن یہ سبانہ کی قوت کیا ہے میں یہ بات نہیں بتا سکتا ڈومے نے جواب دیا سبانہ کی طاقت سے وہ کس طرح سردار جن کو حلا کرتا ہے عمران نے پوچھا کیا تم جانتے ہو جوزف کی آقا کہ سبانہ کی طاقت کیا ہے ڈومے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میں نے صرف یہ نام سنا ہوا ہے عمران نے جواب دیا یہ انتہائی پوری سرار طاقت ہے جو صرف بڑے شیطان کے پاس ہے اور وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے اس طاقت کی مدد سے بڑا پجاری تاتہ جس جن کو فنا کرنا چاہتا ہو اسے بے بس کر دیتا ہے اور پھر اسے آگ میں ڈال کر فنا کر دیتا ہے ڈومے نے جواب دیا پہلے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیسے سردار جن کو بے بس کرتا ہے کیا اس کو بے ہوش کر دیتا ہے یا اس کے جسم میں موجود گرمی کو ختم کر دیتا ہے کیا کرتا ہے عمران نے کہا وہ سبانہ کی طاقت کی مدد سے اس پر کبونہ کا عمل کرتا ہے جوزف کیا کا اور جب کبونہ کا عمل مکمل ہوتا ہے تو جن بے بس ہو جاتا ہے ڈومے نے جواب دیا کبونہ کے عمل کے لیے تو ضروری ہے کہ مقابل کو کچھ نظر نہ آئے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے عمران نے جواب دیا تو ڈومے کا جسم یا کلخت لہرانے لگا تو کیا تم کبونہ کے عمل کے بارے میں بھی جانتے ہو جوزف کیا کا ڈومہ نے حیرت کی شدت سے سیٹی بجانے کے سے لہجے میں کہا میں نے ایک قدیم کتاب میں اس بارے میں پڑھا تھا کہ کبونہ کا عمل طاقتور جانروں کو بے بس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ عمل بھی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب مقابل کو نظر آنا بند ہو جائے اس کے لیے تو طاقتور جانروں کو اندھا کر دیا جاتا ہوگا لیکن جن کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے عمران نے جواب دیا تم بہت کچھ جانتے ہو جوزف کی آقا بہت کچھ جانتے ہو تم واقعی بہت خطرناک انسان ہو اس لیے تو شیطان اور اس کے ہواری تم سے خوف زدہ رہتے ہیں چونکہ تم جوزف کی آقا ہو اور جوزف وچ ڈاکٹر شمالی کا بیٹا ہے اور میں نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں تمہیں کہ جن پر کبونہ کا عمل مکمل کرنے کے لیے اس کے سر کے درمیان ایک خاص انداز میں چوٹ لگائی جاتی ہے جسے وقتی طور پر یہ جن اندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کبونہ کا عمل مکمل کر لیا جاتا ہے اور وہ بے باس ہو جاتا ہے لیکن اس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا ڈومے نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ بتاؤ کہ بڑا پجاری تاتا سبانہ اور کبونہ کا استعمال جب کسی سردار جن پر کرتا ہے تو کیا اس وقت وہ جن اپنی اصل ساخت میں ہوتا ہے یا انسانی ساخت میں عمران نے پوچھا جنناتی ساخت میں کیونکہ یہ طاقت بھی بڑے پجاری تاتا اور مجھ میں ہے کہ ہم جننات کو ان کی اصل ساخت میں دیکھ سکتی ہیں لیکن اس بارے میں ہم کسی کو کچھ بتا نہیں سکتے اور اگر بتا بھی دیں تو انسانوں کو اس کی سمجھ ہی نہ آسکے گی ڈومے نے جواب دیا تو عمران مسکرا دیا مجھے جنناتی ساخت اور اس کی ماہیت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا مطلب ہوا کہ کم از کم کوئی انسان سبانہ اور کبونہ کو استعمال نہیں کر سکتا عمران نے کہا ہاں ڈومے نے جواب دیا کیا کوئی جن ایسا کر سکتا ہے عمران نے پوچھا ہاں جن تو کر سکتا ہے لیکن اگر جن کے پاس سبانہ اور کبونہ کی طاقتیں ہوں مگر کسی جن کے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہیں ڈومے نے جواب دیا کیا اس جن کی مدد سے کسی دوسرے جن کو کبونہ کی حالت میں تو لائے جا سکتا ہے عمران نے کہا ہاں لیکن کسی جن کو بھی یہ طاقت حاصل نہیں ہے ڈومے نے کہا ٹھیک ہے تمہارا شکریہ اب تم جا سکتے ہو عمران نے کہا تم جوزف کے آقا ہو اور میں نے جوزف کے سامنے سر چھکایا ہے اس لیے میں تمہیں بتا دوں کہ تم جنات کے خلاف کام مت کرو ورنہ اس بار تم یقینی طور پر ہلاک کر دیا جاؤگے ڈومے نے کہا تمہاری اس ہمدردی کا شکریہ پہلے بات تو یہ ہے کہ موت زندگی کا اختیار جنات کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دوسری بات یہ کہ جنات تو انسان سے بھی زیادہ کمزور مخلوق ہے اور پھر شیطان کے پیروکار جنات میں تو یہ طاقت بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کسی کی موت کا فیصلہ کر سکے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں نے جو کچھ بتانا تھا بتا دیا اب میں جا رہا ہوں ڈومے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم دوبارہ دھوئے میں تبدیل ہوا اور پھر یہ دھوئا اس درخت کے تنے کے سراخ میں گھستا چلا گیا اور چند لمحوں بعد قائب ہو گیا بے حد شکریہ جوزف تمہاری وجہ سے بڑی اہم معلومات مل گئی ہیں عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا لیکن بوس میں نے تو جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو ڈومے نے کچھ نہیں بتایا جوزف نے مازد بھرے لہجے میں کہا تمہارے اس ڈومے کا خیال ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا حالکہ میرا خیال ہے کہ سبانہ کے متعلق تو تم بھی جانتے ہوگے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بوس میں تو سبانہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جوزف نے چونکر کہا سبانہ کو افریقی ساہر کاکوش بھی کہتے ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کاکوش کا عمل کیا تھا جوزف نے چونکر کہا اس کاکوش کی عمل کو ڈھومیں سبانہ کہہ رہا تھا عمران نے کہا اوہ بوس پھر تو واقعی تم جانتے ہوگے کیونکہ تم تو عظیم وچ ڈاکٹر ہمانی سے بھی زیادہ جانتے ہو جوزف نے کہا تو عمران بیک تیار ہنس پڑا ماسٹر یہ تم کس زبان میں باتیں کر رہے تھے میں تو سمجھا تھا کہ کوئی پوری سرار منتر پڑھے جا رہے ہو جوانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ قدیم افریقی زبان ہے جو اب خال خال علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے ورنہ عام طور پر یہ متروک زبان ہے اور میں نے اسے خاص طور پر پڑھا اور سیکھا ہے عمران نے جواب دیا بوس کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے ٹائگر نے پوچھا بظاہر تو کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی لیکن بہرحال ایک خاص راستہ میرے سامنے آ گیا ہے اور میں اسی راستے کی تلاش میں تھا بہرحال آؤ اب اس الکیس سے ملیں اس کے بعد کوئی لاحے عمل تیار کروں گا عمران نے کہا اور واپس مر گیا الکیس اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا شراب پینے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا الکیس اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا تم تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے الکیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام سردار خساک ہے اور میں خساک قبیلے کا سردار ہوں عظیم الکیس اور مجھے بڑے شیطان نے خاص طور پر اس بات کی ہدایت کی تھی کہ میں اس انسان عمران اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کروں وہ جو کچھ بھی کریں جو باتیں کریں جس سے ملیں اگر کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پہنچانی ضروری ہو تو میں یہ باتیں آپ کو بتا دوں میں اس لئے حاضر ہوا ہوں آنے والے نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے بیٹھو الکیس نے کہا اور خساک کرسی پر بیٹھ گیا ہاں اب بتاؤ کیا خاص بات ہوئی ہے کہ تمہیں مجھ سے اس انداز میں رابطہ کرنا پڑا الکیس نے کہا عظیم الکیس وہ انسان جس کا نام عمران ہے اپنے تین ساتھیوں سمیت جن میں سے ایک افریقی حبشی ہے ایک اکریمی حبشی ہے اور ایک پاکیشیائی ہے ایک تیارے کے ذریعے ایک کاہرہ پہنچا ہے سردار خساک نے کہا مجھے معلوم ہے تم خاص بات بتاؤ الکیس نے بدستور مو بناتے ہوئے کہا راستے میں اخنوک کا گچھو کا سرپنچ سردار اختاش اس عمران سے ملا تھا لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے میں یا میرے قبیلے کا کوئی جن قریب نہ جا سکتا تھا اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں ملا تھا اور اس نے کیا باتیں کی ہیں سردار خساک نے کہا جو بھی باتیں کریں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا تم نے یہی بتانا تھا الکیس نے مو بناتے ہوئے کہا عظیم الکیس جو اصل اور خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمران اور اس کے ساتھی کہہرہ کے ایک سنسان عراقے میں گئے اور عمران کے ساتھی جس کا نام جوزف ہے اس نے وہاں بڑے پجاری تاتا کے نائب سردار ڈومے کو طلب کیا اور پھر سردار ڈومے اور اس عمران کے درمیان باتیں ہوئیں سردار ڈومے نے کہا تو الکیس بے اختیار اچھل پڑا اوہ یہ واقعی خاص بات ہے کیا باتیں ہوئیں ان کے درمیان الکیس نے بے چین ہو کر کہا تو سردار ڈومے نے وہ تمام باتیں جو عمران اور ڈومے کے درمیان ہوئیں تھی لفظ بلفظ دوہرا دی اوہ پھر تو اسے اس کے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی الکیس نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا اگر معلوم ہو بھی جاتی ازیم الکیس تو کوئی انسان ان باتوں پر عمل نہیں کر سکتا سردار خساک نے کہا تم درست کہہ رہے ہو یہ بات تیہ ہے کہ اس عمران کے خلاف میں نے جو جال بھنا ہے وہ اس جال میں پھنس کر ضرور ہلاک ہوگا الکیس نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اپنے ساتھیوں سمیت تم سے ملنے آ رہا ہے ازیم الکیس سردار خساک نے کہا میں بھی اس کی آمد کا ہی انتظار کر رہا ہوں میں نے کناہ سے کہہ دیا ہے کہ وہ جیسے ہی آئیں انہیں میرے پاس پہنچا دے الکیس نے کہا وہ پہنچنے والے ہیں اس لیے میں جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں اب بھی اس کی نگرانی کروں یا واپس چلا جاؤں سردار خساک نے اٹھتے ہوئے کہا نگرانی کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز میرے علم میں ہے الکیس نے فاخرانہ لہجے میں کہا تو سردار خساک نے سر ہلایا اور مر کر کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور الکیس کا خادم اور ڈرائیور کیناس اندر داخل ہوا آقا عمران اور اس کے تین ساتھی آئے ہیں میں نے آپ کے حکم کے مطابق انہیں بڑے کمرے میں بٹھا دیا ہے کیناس نے انتہائی موددوانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں الکیس نے کہا اور کیناس واپس مر گیا الکیس نے جام میں موجود شراب کا آخری گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور پھر جام کو میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جسے ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا چار آدمی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جن میں سے دو کبھی حیکل حبشی تھے میرا نام الکیس ہے الکیس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا ان سے مسافیہ کرنے کی کوشش کی تھی میرا نام علی مران ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ٹائگر جوزف اور جوانہ اور تم میرے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو کیونکہ تم نے مجھے ہلاک کرانے کی کوششیں کی ہیں میں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم سے کھل کر بات کر لی جائے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کوششیں کی تھی اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ میری ہر کوشش ناکام ہوئی ہے لیکن یہ کام مجھے جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے دیا تھا لیکن میری ناکامی کے بعد اس بڑے شیطان نے یہ کام مجھ سے لے لیا اس لئے اب میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بلکہ اس بڑے شیطان نے میری توہین کی ہے اس لئے اب میں اس کے حق میں کوئی کام نہیں کروں گا بلکہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں الکیس نے کہا اچھا پھر تو یہ ہمارے لئے خوشخبری ہے تم ہماری کس طرح مدد کر سکتی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتی ہو میں اس کام میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن خود براہ راست یہ کام نہیں کر سکتا الکیس نے کہا کس طرح عمران نے پوچھا میں نے سردار کنٹیلا کو بظاہر حفاظت کے لئے ایک محبت میں بند کیا ہوا ہے اسے ختون محبت کہتی ہیں میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں اگر تم اسے فنا کر سکتی ہو تو جا کر کر لو الکیس نے کہا اس کام سے وہ بڑا شیطان تم سے ناراض نہیں ہو جائے گا عمران نے کہا اگر وہ ناراض بھی ہو جائے تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے کیونکہ میرا جناتی دارے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے پھر میں خود بھی ایک طاقتور شخص ہوں اور میری یہ طاقت اس کی مرہنے منت نہیں ہے الکیس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم خود قدیم زمانے کی روح ہو کیا واقعی ایسا ہی ہے عمران نے کہا میں روح نہیں ہوں انسان ہوں البتہ میں طویل عرصے سے زندہ ہوں لیکن کس طرح زندہ ہوں یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی الکیس نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان تو صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے کہا ہے کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی کیا تمہارا ملازم جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ طویل عرصے سے زندہ ہے عمران نے پوچھا تم کیناس کی بات کر رہے ہو نہیں وہ ایسی طاقت نہیں رکھتا البتہ ویسے وہ ایسی طاقتیں رکھتا ہے جو عام انسان نہیں رکھتا اس لیے میں نے اسے اپنا ملازم بنایا ہوا ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑا عزاز ہے الکیس نے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا کیا یہ کیناس بھی شیطان کا پیروکار ہے عمران نے پوچھا نہیں لیکن تم کیناس میں اتنے دلچسپی کیوں لے رہے ہو الکیس نے کہا دیکھو الکیس تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے بھی دوسروں کی طرح احمق بنا لوگے حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اصل الکیس نہیں ہو تم الکیس کی بدرو ضرور ہو البتہ تم ایک قدیم مصری علم جانتی ہو جس کی مدد سے تم مردہ ہونے والے انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہو اور اس طرح تم انسانی جسم حاصل کر لیتی ہو تم انسان کے روپ میں زندہ شیطان ہو اور کوئی شیطان اپنے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکتا اس لیے تم کھل کر بات کرو تم کیا چاہتے ہو عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں نہیں بلکہ تم احمق ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو میں تو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تم الٹا میرے خلاف ہی باتیں کر رہی ہو ورنہ اگر میں چاہوں تو تم میرے مکان سے کسی صورت بھی زندہ واپس نہیں جا سکتے میں تو صرف جناتی دائرے کے بڑے شیطان کو سبق دینا چاہتا ہوں اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کا سوچ رہا تھا الکیس نے غسیلے لہجے میں کہا اسے واقعی عمران کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا ٹھیک ہے تمہارے بارے میں بعد میں بات نہیں ہوں گی تم بتاؤ کہ سردار کنٹیلا کو تم کیسے محبت میں بند کر سکتی ہو جبکہ وہ شیطان کے پیروکار قبیلے کا سردار جن ہے عمران نے کہا تم اس بات کو چھوڑو میں نے بتایا ہے کہ میں آز خود طاقتوار ہوں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں الکیس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں پہنچا دو میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا عمران نے کہا یہ سوچ لو کہ سردار کنٹیلا انتہائی طاقتوار بھی ہے اور سردار بھی ہے ایسا نہ ہو کنٹیلا کو فنا نہیں کرنا اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کسی کو فنا کرے یا باقی رکھے میں تو سردار کنٹیلا کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کی پیروکاری میں اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو جائے عمران نے کہا ٹھیک ہے میرا کام صرف تمہیں بتانا تھا لیکن اگر سردار کنٹیلا نے تمہیں حلاق کر دیا تو میں ذمہ دار نہ ہوں گا الکیس نے اپنے مخصوص کونین کی بنا پر یہ بات کھولتے ہوئے کہا سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے اس لئے وہ کسی مسلمان پر حاوی نہیں ہو سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا یہ محبت کہرہ کے شمال مشرق میں موجود سہرہ میں ہے میرا خادم کی ناس تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہے جب تم اس محبت میں داخل ہوگے تو سردار کنٹیلا وہاں موجود ہوگا اس کے بعد تم جانو اور سردار کنٹیلا جانے میرا خادم تمہیں وہاں پہنچا کر واپس آ جائے گا الکیس نے کہا ٹھیک ہے ہم سردار کنٹیلا سے ملاقات کے لئے تیار ہے عمران نے کہا تو الکیس اٹھ کھڑا ہوا آؤ میرے ساتھ الکیس نے کہا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران نے بھی اٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی عمران کے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگے عمران کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا جبکہ ٹائگر جوزف اور جوانہ اکبی سیٹ پر موجود تھے ٹرائیونگ سیٹ پر الکیس کا خادم کیناس موجود تھا اور کار الکیس کی حویلی سے نکل کر کاہرہ کے شمال مشرق کی طرف جانے والی سرک پر آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی اس محبت تک ہم کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے عمران نے کیناس مخاطب ہو کر کہا کم از کم چار گھنٹے لگ جائیں گے کیناس نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا تم کتنے عرصے سے الکیس کے ساتھ ہو عمران نے پوچھا گزشتہ پچیس سالوں سے کیناس نے جواب دیا اس سے پہلے کیا کرتے تھے عمران نے پوچھا میں ایک قدیم محبت کا رکھوالہ تھا اس محبت کے بڑے پجاری کا خاص خادم پھر عظیم الکیس نے اس بڑے پجاری کو ہلاک کر کے محبت پر قفضہ کر لیا اور مجھے خادم خاص بنا لیا کیناس نے جواب دیا کیا تم الکیس کی خدمتگاری میں خوش ہو عمران نے کہا تو کیناس نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو کیناس نے کہا اس لیے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم خود انتہائی طاقتور شخصیت ہو اور الکیس کے ساتھ مجبوراں رہ رہے ہو عمران نے جواب دیا تمہیں کیسے اس بات کا احساس ہوا ہے تمہاری میری کوئی تفصیلی ملاقات تو نہیں ہوئی اور نہ تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو اور نہ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے کیناس نے کہا میں نے تمہیں دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ تمہاری طاقت کے بیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ تم مصری سہرانہ طاقتیں رکھتے ہو جن کا قدیم مصر میں عام رواج تھا عمران نے کہا یہ بات درست ہے میں شیطان کا پیروکار نہیں ہوں بلکہ میری طاقتیں جس قدیم مصر علم سے حاصل کرنا ہیں اس علم کا کوئی تعلق شیطان سے نہیں ہے یہ طاقتیں اور یہ قدیم مصر علم انسانوں کو شیطان سے بچانے کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے اب ہر طرف شیطان کی طاقت چھا گئی ہے کیناس نے جواب دیا تم شاید قدیم مصر علم فاروقی طاقتیں رکھتے ہو جو سورج دیوتا کے پجاریوں کا خاص علم تھا عمران نے کہا تو کیناس بے اختیار اچھل پڑا تم تم کیا ہو تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو کیناس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے تو فاروق کے بارے میں شاید تم سے زیادہ علم ہے فارہ قدیم مصر زبان میں سورج دیوتا کو کہا جاتا تھا جسے عبرانی زبان میں فاروق بنا لیا گیا اور پھر اس لفظ سے فیرون بنا اور مجھے تو یہ بھی علم ہے کہ مصر کے پہلے فیرون کا نام سن فیرو تھا اس دور میں پورے مصر میں سورج کے دیوتا ماننے والوں کی حکومت تھی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم تو بہت بڑے عالم ہو مجھے حیرت ہے لیکن تم نے کیسے یہ بات معلوم کر لی کہ میرے پاس فاروق کی طاقتیں ہیں کیناس نے کہا تمہاری پہشانی کے درمیان میں سورج کا نشان خدا ہوا موجود ہے اور یہ نشان صرف ان لوگوں کی پہشانی پر بنا جاتا ہے جو فاروق کی طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں عمران نے کہا تو کیناس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ ہنس پڑا واقعی یہ تو سیدھی سادھی بات تھی مجھے نہ جانے اس کا خیال کیوں نہ آیا تمہاری بات درست ہے میں واقعی فاروق کی طاقتیں رکھتا ہوں کیناس نے جواب دیا اور تمہارا آقا الکیس مصر کے ایک اور قدیم علم فوفو کی طاقتیں رکھتا ہے جو شیطانی روحوں کا خاص علم تھا لیکن یہ بات مجھے بھی معلوم ہے اور یقیناً تمہیں بھی معلوم ہوگی کہ فاروق طاقتیں رکھنے والا فوفو روح کا خاتمہ آسانی سے کر سکتا ہے پھر تم اس کے خادم کیوں بنے ہوئے ہو عمران نے کہا مجبوری ہے کیونکہ جب فاروق کا آخری بڑا پجاری آقا الکیس کے سازش کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے حلف لینا پڑا کہ میں اس کے خلاف اپنی طاقتیں کبھی استعمال نہیں کروں گا اس حلف کے بعد میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کیناس نے جواب دیتے ہوئے کہا تم نے سورج دیوتا کا حلف لیا ہوگا عمران نے کہا ہاں اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑا حلف ہوتا ہے کیناس نے جواب دیا مجھے معلوم ہے لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ سورج دیوتا کا حلف شیطان کے خلاف توڑا جا سکتا ہے کیونکہ شیطان اندھیرے کی پیداوار ہے اور سورج اندھیرے کا سب سے بڑا دشمن ہے عمران نے کہا تو کیناس چونک پڑا اوہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے یاد آ گیا مجھے بڑے پجانی نے ایک بار یہ بات بتائی تھی اس کا مطلب ہے کہ میں الکیس کے خلاف کام کر سکتا ہوں میری طاقتیں کام دیں گی کیناس نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا نہ صرف کام دیں گی بلکہ اور بڑھ جائیں گی جبکہ تم اس شیطان روح کی خدمت کر کے خود ہی اپنی طاقتیں کم کر رہی ہو عمران نے کہا لیکن تم تو خود الکیس کی سازش کا شکار ہونے جا رہی ہو کیناس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ الکیس نے کیا سازش کی ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس محبت میں تم ہمیں پہنچانے جا رہے ہو وہاں سردار کنٹیلا کے روپ میں سردار خجالہ موجود ہے جسے ایک ہزار درپیاں دے کر اس کام کے لئے آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ میری گردن توڑ دے لیکن نہ ہی تمہارے الکیس کو یہ علم ہے اور نہ اس سردار خجالہ کو کہ کوئی جن چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو انسان پر اس وقت تک کابو نہیں پاسکتا جب تک کہ انسان اپنی انسانیت کی سطح سے خود ہی نیچے نہ گر جائے اور شیطان کا پیروکار نہ ہو جائے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنا نائب اور تمام مخلوقات پر اشرف بنایا ہے اور الحمدللہ میں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں اس لئے سردار خجالہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر تم وہاں کیوں جا رہے ہو کناس نے کہا میں اس سردار خجالہ کو سردار کنٹیلا کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اب تک یہ ساری باتیں اس لئے کی ہیں کہ تم اگر چاہو تو اس کام میں میری مدد کر سکتے ہو عمران نے کہا میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں کناس نے چونکر پوچھا فارو علم اپنے قدیم دور میں قوم سباہ کا علم تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی تھی اور چونکہ جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس لئے فارو عالم کو جنات کے خلاف کام کرنے سے روک دیا گیا تھا لیکن ایسے جنات جو شیطان کے ماننے والے تھے ان کے خلاف فارو عالم کام کر سکتے تھے اس طرح فارو عالم میں ایسے راز بہرحال موجود ہیں جس سے جنوں کو فنا کیا جا سکتا ہے اور تم فارو کے عالم ہو اس لئے یقیناً تمہیں بھی ان رازوں کا علم ہوگا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے لیکن چونکہ میں الکیس کا خادم ہوں اور میں صرف تمہاری باتوں پر اپنا حلف نہیں توڑ سکتا اس لئے جب تک میں الکیس کا خادم ہوں جنات کے خلاف اور خاص طور پر شیطان کے پیروکار جنات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا کیناس نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر میں تمہارے اس الکیس کا خادمہ کر دوں تو کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ سردار کنٹیلا کے خلاف میری مدد کروگے عمران نے کہا میرے وعدے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تم الکیس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہے کیناس نے کہا تم پہلے وعدہ کرو پھر بات ہوگی عمران نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر الکیس ہلاک ہو جائے تو میں چونکہ اپنے حلف سے آزاد ہو جاؤں گا اس لیے میں تمہاری مدد کروں گا کیناس نے کہا ٹھیک ہے پھر کار موڑو اور واپس چلو عمران نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اکا الکیس نے مجھے تمہیں اس محبت تک چھوڑنے کا حکم دیا ہے عمران نے کہا تو کیناس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا اب کار ایک سہرہ میں بنی ہوئی سڑک پر دور رہی تھی پھر واقعی چار گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ ایک بہت بڑے ٹیلے کے پاس جا کر رکھ گئی اس ٹیلے کی جڑھ میں اس محبت کا دروازہ ہے جب تم دروازہ کھول کر اندر جاؤگے تو وہاں سردار کنٹیلا موجود ہوگا کیناس نے کار روکتے ہوئے کہا تم اب واپس جاؤگے عمران نے کہا ہاں مجھے یہی حکم ہے کیناس نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن اگر تم چاہو تو اپنے آقا کا یہاں تماشا دیکھ کر واپس جا سکتی ہو عمران نے کار سے اترتے ہوئے کہا کیا مطلب آقا کا یہاں کیا تماشا ہوگا کیا وہ یہاں آئے گا کیناس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں ابھی وہ یہاں آئے گا عمران نے کہا اور کار سے نیچے اتر گیا اور اس کے نیچے اترتے ہی عمران کے ساتھی بھی کار سے نیچے آ گئے اس کے ساتھی کیناس بھی نیچے آ گیا میری بات سنو میں تمہیں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ تم میرے آقا کے خلاف کام نہ کرو ورنہ مجھے بطور خادم تمہارے خلاف کام کرنا ہوگا کیناس نے کہا تم واپس جاؤ لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے واپس پہنچنے سے پہلے تمہارے اکا کا خاتمہ ہو چکا ہوگا عمران نے کہا تم اسے کیسے یہاں بلاؤگے کناس نے کہا اس نے سردار خجالہ کو حلف دیا ہے کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس لیے جب سردار خجالہ کو نقصان پہنچے گا تو اسے بچانے کے لیے وہ یہاں لازمی آئے گا عمران نے کہا تو کیا تم سردار خجالہ یا سردار کنٹیلا کو نقصان پہنچا سکتی ہو کناس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں اگر تم چاہو تو یہ کام تمہارے سامنے بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ تم چاہو تو تم بھی میرے خلاف کام کر سکتی ہو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اس لیے تمہارے یہ سورج دیتا والا علم بھی میرا کچھ نہیں بگار سکتا سورج بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تم واقعی کوئی پوری سرار شخصیت ہو ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ تم کیا کرتے ہو کیناس نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا آؤ میرے ساتھ عمران نے کہا اور ٹیلے کی طرف بڑھ گیا جس کی بنیاد میں ایک قدیم دور کا دروازہ نظر آ رہا تھا یہ دروازہ پتھر کا بنا ہوا تھا جس پر انتہائی عجیب و غریب نقش اور تصویریں بنی ہوئی تھی عمران کے ساتھ ہی اس کے ساتھ تھے جوانہ اس دروازے کو دھکیل کر کھولو انتہائی ٹھوس اور بھاری پتھر کا ہونے کے باوجود انتہائی آسانی سے اور بے آواز کھلتا چلا گیا دروازہ کھلتا ہی اندر یقلخت تیز روشنی سی ہو گئی عمران اندر داخل ہوا اس کے پیچھے اس کے ساتھی اور سب سے آخر میں کیناس اندر داخل ہوا یہ ایک قدیم محبت تھا اس کی دیواروں پر بھی ویسے ہی نقوش اور تصویریں بنی ہوئی تھی جیسی دروازے پر بنی ہوئی تھی محبت کے درمیان میں پتھر کا ایک تخت تھا جس پر ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اس کے سر پر سیاہ رنگ کی پٹی بندی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا دائرہ بنا ہوا تھا اس شخص کا چہرہ آگ کے شولے کی طرح سرخ تھا اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز سرخی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ہزاروں والٹیج کے بلب جل رہی ہوں تو تم یہاں پہنچ گئے حالانکہ میں تم سے چھپ کر یہاں موجود ہوں اس آدمی نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کا لہجہ بے حد کرکت تھا تم کون ہو عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں سردار کنٹیلا ہوں جنوں کے قبیلے کنٹیلا کا سردار جس کے خلاف تم سردار اختاش کے کہنے پر کام کر رہے ہو لیکن اب تمہاری موت تمہیں یہاں لے آئی ہے اس آدمی نے جواب دیا کیا تم واقعی سردار کنٹیلا ہو عمران نے کہا ہاں میں سردار کنٹیلا ہوں اس آدمی نے مو بناتے ہوئے کہا تم سردار کنٹیلا ہو تو تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے کیونکہ سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم سردار کنٹیلا نہیں ہو بلکہ سردار خجالہ ہو اور سردار کنٹیلا بنے ہوئے ہو عمران نے کہا نہیں میں سردار کنٹیلا ہوں اور دیکھو کہ میں تمہیں کس طرح حالا کرتا ہوں اس آدمی نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا جوزف اور جوانہ اس سردار خجالہ کے بازو پکڑ لو اس معبد میں یہ غائب نہیں ہو سکتا عمران نے کہا تو جوزف اور جوانہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھے اور پھر اس سے پہلے کہ سردار خجالہ سنبھلتا جوزف اور جوانہ نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے لیکن دوسرے لمحے وہ دونوں باوجود لہیم شہیم ہونے کے کھلونوں کی طرح اڑتے ہوئے دائیں بائیں معبد کی دیواروں سے جا ٹکرائے سردار خجالہ نے اپنے بازوں کو صرف جھٹکا دیا تھا لیکن اسی لمحے عمران سردار خجالہ پر جھپڑ پڑا وہ اس کے گلے سے چمٹ گیا تھا سردار خجالہ نے تیزی سے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن عمران کا ایک ہاتھ اس کی ناک سے چمٹ کیا اور پھر اس سے پہلے کے سردار خجالہ کے دونوں ہاتھ عمران کو پکڑتے اس کے دونوں ہاتھ ڈھیلے پڑتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی سردار خجالہ کی تیز سرخ آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ اس طرح نیچے گرنے لگا جیسے خالی ہوتا ہوا ریت کا بورا گرتا ہے لیکن عمران بدستور اس کے گلے سے چمٹا ہوا تھا سردار خجالہ نیچے گر پڑا لیکن عمران نے اس کے ناک پر رکھا ہوا ہاتھ نہ اٹھایا چند لمحوں بعد سردار خجالہ کے جسم مکمل طور پر ڈھیلا ہو چکا تھا تو عمران ایک جھٹکے سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا جوزف اور جوانہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اسی لمحے محبت کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور الکیس اندر داخل ہوا الکیس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا ہوا تھا یہ تم نے کیا کیا یہ تم نے سردار کنٹیلا کے ساتھ کیا کیا ہے الکیس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا وہی جو میں نے کرنا تھا اور تم بھی اب جاؤ شیطانی بدرو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی شیشی کو الکیس کی طرف چھٹک دیا دوسرے لمحے محبت تیز خوشبو سے مہک اٹھا شیشی میں سے نکلنے والا محلول جیسے ہی الکیس کے جسم پر پڑا الکیس بے اختیار چیخنے لگا اس نے تیزی سے کچھ پڑنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شیشی کو دوبارہ جھٹکا اور اس بار الکیس چیختا ہوا نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے سرنے لگ گیا اور اس کے ساتھ ہی محبت خوفناک چیخوں اور کراہوں سے گونج اٹھا لیکن پھر یہ چیخیں اور کراہیں آہستہ آہستہ خاموشی میں تبدیل ہو گئیں الکیس کا جسم اب گل سر رہا تھا اور گاڑے سیال میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا جس سے تیز بدبو نکل رہی تھی تم نے الکیس کو اتنی آسانی سے ہلاک کر دیا کیا کیا ہے تم نے کناس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہیں مبارک ہو کہ تم اس کی غلامی سے آزاد ہو گئے ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں تم نے مجھے الکیس کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے لیکن اگر میں چاہتا تو تمہیں ہلاک کر سکتا تھا کناس نے کہا اس محبت میں تمہاری کوئی طاقت کام نہ دیتی کناس تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ محبت ختون بادشاہ کا محبت ہے کہ ختون شیطان کا پیروکار نہ تھا بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ماننے والا تھا اس لیے اس محبت میں شیطانی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی اور فارو طاقت بھی استعمال نہیں ہو سکتی اس الکیس نے ہماکت کی ہے کہ اس سردار خجالہ کو اس محبت میں پہنچا دیا اور پھر مجھے یہاں بھیج دیا جب میں نے سردار خجالہ کو بیوست کر دیا تو وہ یہ سمجھا کہ میں سردار خجالہ کو فنا کرنے والا ہوں اس لیے وہ خود یہاں آیا اور یہاں داخل ہوتے ہی اس کی طاقتیں بھی ختم ہو گئیں اور وہ خود ہلاک ہو گیا اور تمہیں بھی میں اس لیے اندر لے آیا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تم باہر رہو گے تو تم اپنے حلف کی وجہ سے اپنی طاقتیں میرے خلاف استعمال کر سکو گے جبکہ یہاں اندر تمہاری طاقتیں بھی کام نہیں کر سکتی عمران نے کہا تم واقعی عجیب و غریب انسان ہوں بہرحال ٹھیک ہے اب جبکہ الکیس ختم ہو گیا ہے میں اپنے حلف سے آزاد ہو گیا ہوں اور میں نے چونکہ تم سے وعدہ کیا ہے اس لیے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن کیا تم مجھے بتاؤگے کہ تم نے کس طرح سردار خجالہ جیسے انتہائی طاقتور اور کس طرح الکیس کو ختم کیا ہے کناس نے کہا یہ سردار خجالہ وقتی طور پر بے بس ہوا ہے میں اسے فنا نہیں کر سکتا اور نہ ایسا چاہتا تھا البتہ الکیس ایک بدرو تھی اور شیطان کی پیروکار تھی اور شیطان کے اس بڑے پیروکار کے لیے ایک خوفناک ہتھیار خوشبو ہوتی ہے جس طرح انسان کو ریوالور کی گولی حلا کر دیتی ہے اسی طرح تیز خوشبو شیطان کے پیروکار کو ختم کر دیتی ہے بشرتے کہ وہ جن نہ ہو میرے ہاتھ میں جو شیشی تھی اس میں انتہائی تیز خوشبو بھری ہوئی تھی اور تم نے دیکھا کہ خوشبو والا محلول جب میں نے الکیس پر پھینکا تو وہ بالکل اس طرح ختم ہو گیا جیسے کہ انسان کے جسم پر گولیوں کا بریسٹ مار دیا جائے امران نے کہا بڑا عجیب ہتھیار استعمال کیا ہے تم نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس الکیس کے پاس ہزاروں خوفناک حد تک طاقتیں تھی یہ اپنے اشارے سے پورے ملک کو تہو بالا کر سکتا تھا لیکن یہاں وہ اس طرح مارا گیا ہے جیسے وہ دنیا کا حکیر ترین انسان ہو لیکن یہ سردار خجالہ کیوں بے بس ہو گیا ہے کیا یہ بھی خوشبو کا اثر ہے کناس نے کہا ہاں یہ مقصود خوشبو ہے جو جنات کے جسم میں موجود تیز گرمی کو سرد کر دیتی ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہیں میں نے اپنے ساتھیوں جوزف اور جوانہ کو اس لیے اس کے ہاتھ پکڑنے کو کہا تھا کہ اس کا دھیان اس طرف ہوگا تو میں اس کی ناک سے شیشی لگا دوں گا اور وہی ہوا گھو میرے ساتھیوں کو چوٹیں لگ گئیں لیکن مجھے موقع مل گیا کہ میں شیشی اس کی ناک سے لگا دوں اور پھر تم نے اس کا اثر دیکھا کہ یہ بھی ہوش ہو گیا عمران نے کہا اور کناس نے اس بات میں سارے ہلا دیا اب مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو کناس نے کہا میں سردار کنٹیلا کو فنا کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا لیکن یہ تو سردار کنٹیلا نہیں ہے یہ تو سردار خجالہ ہے خجالہ قبیلے کا سردار کناس نے کہا مجھے معلوم ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں سردار کنٹیلا کو یہاں بلوا کر اسے فنا کر دوں گو مجھے سردار جنہوں کو فنا کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے لیکن وہ بے حد پیچیدہ ہے جبکہ مجھے معلوم ہے کہ فارو علم میں ایسے طریقے موجود ہیں جس سے سردار جنہوں کو انتہائی آسانی سے فنا کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا تمہارے پاس کونسا طریقہ ہے کناس نے پوچھا چاندی کی گولیاں مار کر میں انہیں فنا کر سکتا ہوں بے بس کر کے بالوں کی گانٹ میں انہیں بند کر کے بھی فنا کر سکتا ہوں لیکن یہ سب طریقے آسان نہیں ہیں عمران نے کہا لیکن تم سردار کنٹیلا کو کیسے بلواؤگے وہ تو کسی صورت بھی نہیں آئے گا کناس نے کہا یہ بات بعد میں سوچوں گا پہلے مجھے اس کو فنا کرنے کا کوئی آسان طریقہ بتاؤ عمران نے جواب دیا ٹھیک ہے میں تمہیں دو طریقے بتا دیتا ہوں لیکن یہ بتا دوں کہ میں سردار کنٹیلا کو بلانے کا پابند نہیں ہوں گا اور نہ تم مجھے کہو گے کیونکہ میں شیطان کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کہ شیطان میرے خلاف ہو جائے کیونکہ نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے طریقہ بتاؤ عمران نے کہا تو پھر سن لو تمہاری بات واقعی درست ہے سردار جنات کو فنا کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم تین چھپکلیوں کو مار کر انہیں سکھا کر ان کا سفوف بنا لو یہ سفوف تم جس سردار جن کے جسم پر پھینک ہوگے وہ فنا ہو جائے گا کیونکہ نے کہا سفوف پھینکنے کے بعد کتنے وقت میں وہ فنا ہوگا عمران نے ہونڈ چباتے ہوئے پوچھا اس کی پہشانے پر سوچ کی شکنیں اُبھر آئیں تھیں زیادہ سے زیادہ دس منٹ کے اندر کناس نے کہا کیا ان دس منٹوں میں وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ وہ فنا ہونے سے بچ جائے عمران نے کہا وہ لاکھ کوشش کرے کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ یہ سفوف اس کے سانسوں کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور اس سفوف میں ایسی ساہرانہ قوت ہوتی ہے کہ سردار جن فنا ہو جاتا ہے کناس نے جواب دیا کیا اسے آم جن بھی فنا ہو سکتا ہے عمران نے کہا آم جن تو ایک چھپکلی کے سفوف سے فنا ہو سکتا ہے سردار جن کے لیے تین چھپکلیوں کا سفوف ضروری ہوتا ہے کناس نے جواب دیا کیا یہ سفوف اس وقت بھی اس پر پھینکا جا سکتا ہے جب وہ انسانی روپ میں ہو اور اگر سفوف پڑتے ہی وہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے تو پھر عمران نے کہا وہ اس سفوف کے سانس کے ساتھ اندر جانے کے بعد اپنے اصل روپ میں جا ہی نہیں سکتا یہی تو اس سفوف کی خاصیت ہے ورنہ تو وہ فنا بھی نہیں ہو سکتا کناس نے جواب دیا لیکن آج تک تو میں نے یہی سنا ہے اور دیکھا ہے کہ جننات کو آگ کے علاوہ میں ڈال کر فنا کیا جاتا ہے جبکہ یہاں تم کہہ رہی ہو کہ وہ سفوف جسم کے اندر جانے کے بعد خود بخود فنا ہو جائے گا عمران نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کیا سوچ رہی ہو آگ میں فنا ہونے میں راز یہ ہے کہ جننات کے جسم میں موجود گرمی اس آگ سے مل کر اس قدر تیز ہو جاتی ہے کہ وہ فنا ہو جاتی ہیں لیکن اس سفوف کے جسم میں جانے کے بعد اس کے جسم کی گرمی سرد ہونا شروع ہو جائے گی اور اس قدر سرد ہو جائے گی کہ وہ فنا ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں تم اسے جنوں کی سرد موت بھی کہہ سکتی ہو کناس نے جواب دیا کیا تم نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے عمران نے پوچھا نہیں میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا البتہ بڑے پجاری نے مجھے یہ خاص طریقہ بتایا تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا ہے کناس نے جواب دیا کیا یہ جن چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں عمران نے پوچھا نہیں انہیں کیا معلوم کہ ایسا بھی ہو سکتے ہیں یہ طریقہ تو صرف فارو کے عالم جانتے ہیں دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا کناس نے کہا کیا تم کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہو کہ جسے سردار کنٹیلا کو کسی اکیلی جگہ گھیرا جا سکے عمران نے کہا سردار کنٹیلا اپنے قبیلے کی حدود سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ اسے یہی حکم دیا گیا ہے کناس نے جواب دیا کیا ہم اس کے قبیلے کی حدود میں داخل ہو سکتے ہیں عمران نے کہا ہاں وہ سہرا ہے تم وہاں جا سکتے ہو لیکن تمہیں وہاں بظاہر کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ نے جواب دیا کیا یہ سردار کنٹیلا سردار کنٹیلا کو مجبور کر سکتا ہے عمران نے کہا نہیں یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے اور وہ اپنے قبیلے کا کیونکہ نے جواب دیا تو پھر اس طریقے کا مجھے کیا فائدہ ہوا ٹھیک ہے تمہارا شکریہ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تم نے مجھے آزادی دلائی ہے اس لیے میں اپنے طور پر تمہیں ایک بات اور بتا دوں اگر تم سردار کنٹیلا کو اس کے قبیلے سے نکال کر کسی اکیلی جگہ ملنا چاہتے ہو تو اس کا ایک بڑا سادہ سا طریقہ ہے اور وہ ہے جنات کی حاضری کا جب تم کسی خاص جن کو اپنے سامنے حاضر کرنا چاہو تو خون سے پیدا ہونے والی درخت کی جڑوں کی مٹی لے کر ایک پتلا بناو اس کا نام اس جن کے نام پر رکھ دو اور پھر اس پتلے کو آگ میں ڈال دو وہ جن فوراں ہی حاضر ہو جائے گا اور جب تک یہ پتلا آگ میں چلتا رہے گا وہ جن حاضر رہے گا اور جب آگ بھج جائے گی تو وہ جن غائب ہو جائے گا لیکن یہ بتا دوں کہ جن انسانی روپ میں نظر تو آئے گا لیکن اس کی طاقتیں کم نہیں ہوں گی اس لیے اگر وہ چاہے تو حاضر کرنے والے کو ہلاک بھی کر سکتا ہے کیناس نے کہا یہ عمل جہاں بھی کیا جائے گا وہ جن وہیں حاضر ہو جائے گا امران نے پوچھا ہاں جنات کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے کیناس نے کہا یہ خون سے پیدا ہونے والا درخت کون سا ہوتا ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم مجھے تو بڑے پجاری نے بتایا تھا اس کے پاس ایسی مٹی ہوتی تھی جس سے وہ جن کو حاضر کر کے اس سے اپنے مرضی کے کام لے لیتا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ مٹی اس درخت کی جڑوں کی ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے کیناس نے کہا خون کس کا جانروں کا امران نے پوچھا نہیں انسانی خون سے پیدا ہونے والا درخت کیناس نے کہا انگور کی بیل میں تو جانروں کا خون بطورے خاد ڈالا جاتا ہے لیکن ایک تو انگور کا درخت نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے دوسرا وہ خون سے پیدا نہیں ہوتا صرف خاد کے طور پر خون ڈالا جاتا ہے اور وہ بھی جانروں کا انسانوں کا نہیں پھر یہ انسانی خون سے درخت یہ تو بات ہی غلط ہے عمران نے کہا جو کچھ میں جانتا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے اب میں جا رہا ہوں کیناس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی واپس چلتے ہیں اس سردار خجالہ کو خود ہی ہوشا جائے گا اور پھر یہ خود ہی چلا جائے گا تم ہمیں کہہ را چھوڑ دو اب تم کہاں جاؤ گے عمران نے محبت کے دروازی کی طرف مڑتے ہوئے کہا میں اس نہ جاؤں گا میری رہائش وہاں کی ہے اب قدیم حویلی پر میرا راج ہوگا کیناس نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ محبت سے باہر آ گئے چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھے واپس کائرہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے عمران کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں دور دور تک پھیلے ہوئے سہرہ کے درمیان ایک قدیم دور کا ٹوٹا پھوٹا محبت موجود تھا جس کے چاروں طرف ریت چڑ گئی تھی اور بظاہر وہ ریت کا ایک ٹیلہ ہی نظر آتا تھا لیکن اس ٹیلے کے اندر محبت کی اصل امارت موجود تھی اور ایک طرف سے اس کا باقاعدہ دروازہ بھی تھا اس محبت کے اندر ایک بھاری جسم کا آدمی جس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال کانٹوں کی طرح سیدھے کھڑے ہوئے تھے اور جس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوئی تھی جہاں ایک عجیب ساکت کی مکڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی جس کی ایک بڑی سی آنکھ تھی جس کا رنگ سرکھ تھا یہ آدمی سرکھ آنکھ کو دیکھ رہا تھا اور اس آنکھ کی سرکھی لمحہ با لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس سرکھ آنکھ میں سے جیسے خون کا کترہ سا نکل کر وہ ایک عجیب ساکت کے انسان کی شکل میں مجسم ہو گیا ایک ایسا انسان جس کا چہرہ لومڑی جیسا تھا وہ دیکھنے میں انتہائی مکرو نظر آتا تھا تیرا کوٹی حاضر ہے آقا اس لومڑی کے چہرے والے عجیب ساکت کے انسان کے موں سے باریک سی آواز نکلی تیرا کوٹی الکیس کیسے ہلاک ہوا ہے اس آدمی نے بھاری لیکن کرخت لہجے میں کہا آقا الکیس کو اس پاکیشیائی عمران نے ہلاک کیا ہے اس نے تیز خوشبو سے اسے ہلاک کر دیا ہے تیرا کوٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا الکیس تو انتہائی طاقتور تھا کیا اس کی طاقتیں اسے بچا نہ سکتی تھی اس آدمی نے کہا آقا یہ کام ختون محبت کے اندر ہوا ہے وہاں اس کی طاقتیں داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی تیرا کوٹی نے جواب دیا وہ وہاں کیسے پہنچ گیا اس آدمی نے پوچھا آقا لیکن وہ خود اس جال میں فنس کر ختم ہو گیا تیرا کوٹی نے جواب دیا کیا جال تھا تفصیل بتاؤ اس آدمی نے کہا تو تیرا کوٹی نے ساری تفصیل بتا دی کیناس بھی تو وہاں موجود تھا وہ بھی تو اپنے آقا کو بچا سکتا تھا اس آدمی نے کہا نہیں آقا ختون محبت میں کیناس کی طاقتیں بھی داخل نہ ہو سکتی تھی تیرا کوٹی نے جواب دیا تو ابھی عمران کہاں ہے اس آدمی نے پوچھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ملک واپس پہنچ چکا ہے تیرا کوٹی نے جواب دیا اس نے سردار کنٹیلا کے بارے میں کیا سوچا ہے اس آدمی نے پوچھا وہ سردار کنٹیلا کو فنا کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ اسے کس طرح حلاق کرے جیسے ہی اسے معلوم ہو گیا وہ لازمان ایسا کرے گا وہ ایسا آدمی ہے کہ جب فیصلہ کر لے تو اسے لازمان پورا کرتا ہے تیرا کوٹی نے جواب دیا بڑے شیطان نے الکیس کی موت کے بعد مجھے خصوصی طور پر حکم دیا ہے کہ میں اس عمران کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے حلاق کر دوں اور بڑے شیطان نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں اس عمران کو حلاق کرنے میں ناکام رہا تو مجھے جل پانی کی سزا دی جائے گی اور تم جانتے ہو کہ جل پانی کی سزا کس قدر بھیانک ہوتی ہے اس لیے میں ہر قیمت پر اس عمران کو حلاق کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں نے تم سے تفصیل معلوم کی ہے کیونکہ الکیس مجھ سے ہزار گناہ زیادہ طاقتور تھا تم نے جو کچھ بتایا ہے اس سے میں یہی سمجھا ہوں کہ اس عمران کی پشت پر نہ صرف روشنی کی طاقتیں ہیں بلکہ یہ عمران بزاتے خود بھی بے حد ذہین ہے اس لیے تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے اس آدمی نے کہا آقا کسی آرہ آپ جیسے ذہین آقا کو تیرا کوٹی کیسے کوئی مشورہ دے سکتا ہے البتہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمران کے پیچھے روشنی کی طاقتیں ہوں گی لیکن اس کے ساتھیوں کے پیچھے ایسا نہیں ہے البتہ اس کا ساتھی جوزف خود پرسرار طاقتوں کا مالک ہے اور یہ طاقتیں قدیم افریقی ساہرانہ طاقتیں ہیں لیکن اس کا دوسرا ساتھی جوانہ اکریمی حبشی ہے وہ پیشاور قاتل بھی رہا ہے اور روشنی کی طاقتیں کسی پیشاور قاتل کے حق میں کام نہیں کر سکتی اسی طرح اس کے ساتھ آنے والا تیسرا ساتھی جس کا نام ٹائگر ہے وہ بھی پاکیشیا کا بدماش ہے اور برا آدمی ہے اس لیے روشنی کی طاقتیں اس کے حق میں بھی کام نہیں کریں گی تیرا کوٹی نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اس عمران کی طاقت توڑنے کے لیے اس کے ساتھیوں کا پہلے خاتمہ کر دیا جائے کسیارا نے چونکر کہا نہیں آقا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ عمران سراب پہ انتقام بن جائے گا اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف سردار کنٹیلا بلکہ اس کے پورے قبیلے کو فنا کرنے پر تل جائے میرا مطلب تھا کہ ان دونوں جوانہ اور ٹائگر کو اغوا کر کے سردار کنٹیلا کے قبیلے کی حدود میں قید کر دیا جائے تو پھر اس عمران سے سعودے بازی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے ساتھیوں کی زندگی چاہتا ہے تو وہ سردار کنٹیلا کے خلاف کام نہ کرنے کا حلف دے اور اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کے دوسرے ساتھیوں عزیزوں رشتے داروں کو بھی اسی طرح اغوا کیا جا سکتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمران حلف اٹھانے پر رضا مند ہو جائے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس سے سردار کنٹیلا کی جان چھوٹ جائے گی تیرا کوٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کسی آرہ نے کہا ہاں آقا وہ اپنے ساتھیوں کو اپنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تیرا کوٹی نے جواب دیا تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اس کے ساتھیوں کو اگوا کر کے سردار کنٹیلا کے علاقے میں واقعہ ایوک ستارے کے محبت میں بند کر دیا جائے عمران لا محالہ انہیں چھڑانے کے لیے وہاں پہنچے گا اور وہ جیسے ہی ایوک محبت میں داخل ہوگا بے بس ہو جائے گا کیونکہ وہاں روشنی کی کوئی طاقت داخل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہاں کوئی مقدس کلام اپنا اثر دکھا سکتا ہے وہاں صرف شیطان کے پیروکار ہی داخل ہو سکتی ہیں کیونکہ ایوک ستارے کو اندھیرے کا ستارہ کہا جاتا ہے شیطان ستارہ البتہ وہاں سردار کنٹیلا اور اس کے جنات داخل ہو سکتی ہیں اور وہاں اس عمران سے وہ جی بھر کر انتقام لے سکتی ہیں اس طرح یہ شخص چاہے کچھ کر لے نہ وہاں سے نکل سکے گا اور نہ زندہ بچ کر جا سکے گا کسی آرہ نے کہا آپ نے واقعی انتہائی ذہانت بھرا منصوبہ بنایا ہے آقا یہ قابل عمل بھی ہے اور انتہائی کامیاب بھی رہے گا تیرا کوٹی نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو اب میں جانوں اور یہ عمران اور اس کے ساتھ ہی کسی آرہ نے کہا تو تیرا کوٹی کا جسم دوبارہ سرکھ دھوئے میں تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی یہ دھوئا محبت کے فرش میں گائب ہو گیا کسی آرہ نے موہی موہ میں کچھ پڑھا اور پھر دروازے کی طرف پھونک مار دی چند لمحو بعد دروازے میں سے ایک لہیم شہیم آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا ماتھے پر سیاہ پٹی بندی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرکھ رنگ کا دائرہ تھا اس کا چہرہ شولے کی طرح سرکھ تھا اور آنکھیں بھی اس طرح سرکھ تھی کہ جیسے آنکھوں میں ہزار وولٹیج کے سرکھ رنگ کے بلب جل رہی ہوں یہ سردار کنٹیلا تھا مجھے کیوں بلائیا ہے کسی آرہ سردار کنٹیلا نے کرکت لہجے میں کہا آؤ بیٹھو سردار کنٹیلا بڑے شیطان نے الکیس کی موت کے بعد مجھے تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے اور میں نے اسے ہلاک کرنے کا ایک ایسا منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس عمران کی نہ صرف ہلاکت یقینی ہو جائے گی بلکہ اگر تم چاہو تو یہ کام تمہارے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے کسی آرہ نے کہا اچھا وہ کیسے سردار کنٹیلا نے چونکر پوچھا تو کسی آرہ نے اسے کامیاب منصوبہ ہے تم واقعی ذہین ہو کسی آرہ بڑا شیطان تمہاری صلاحیتوں سے اس لئے واقف ہے بہت خوب ایک بار وہ ایوک محبت میں داخل ہو جائے پھر میں اس کا ایسا حشر کروں گا کہ صدیوں تک انسان جنوں کے نام سے ہی دہشت زدہ ہوتے رہیں گے سردار کنٹیلا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو پھر انتقام لینے کی تیاری کرو میں اس منصوبے پر کام شروع کر دیتا ہوں کسی آرہ نے کہا کب تک یہ کام ہو جائے گا سردار کنٹیلا نے کہا تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا کسی آرہ نے کہا تو سردار کنٹیلا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر چلا گیا عمران کو مصر سے آئے ہوئے آج چوتھا روز تھا اس نے اب فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سید چراغ شاہ صاحب عمرے سے واپس آئیں گے پھر ان سے بات کر کے وہ سردار کنٹیلا والے بیشن کو مکمل کرے گا کیونکہ الکیس جو اس کے خلاف کام کر رہا تھا وہ ہلاک ہو چکا تھا اور کیناس نے فارو علم کے تحت اسے جنات کی حاضری اور پھر انہیں ہلاک کرنے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنات کی سرد موت کیسے ہو سکتی ہے اور پھر اصل مسئلہ سردار کنٹیلا کو علیہدگی میں بلوانا تھا اور اس کو بلوانے کے لیے انسانی خون سے پیدا ہونے والی درخت کی جڑوں کی مٹی والا مسئلہ بھی اس کی سمجھ سے باہر تھا اسے ایسے کسی درخت کے بارے میں علم نہ تھا کہ جو خون سے پیدا ہوتا ہو اور وہ بھی انسانی خون سے اس نے ویسے اپنے طور پر یہاں آ کر بابا محمد بک شاکیم سے دوبارہ ملاقات کی تھی لیکن وہ بھی اس بارے میں کچھ نہ بتا سکے تھے سردار اکتاش نے خود دا کر اسے ملاقات کی تھی اور اسے الکیس جیسی شیطانی قوت کی ہلاکت پر مبارک بات دی تھی لیکن وہ بھی ان طریقوں پر کوئی روشنی نہ ڈال سکا تھا عمران نے اپنے طور پر کتابوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اسے انسانی خون سے پیدا ہونے والے درخت کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی تھی اب اس نے یہی فیصلہ کیا تھا چراغ شاہ صاحب سے کچھ روز رہتے تھے اس لیے وہ اتمنان سے اپنے فلیٹ میں بیٹھا کتابیں اور رسائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی سلیمان مارکٹ گیا ہوا تھا اس لیے عمران نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا علی عمران ایم ای سی ڈی ای سی آکسن عمران نے اپنی عادت کے مطابق کہا لیکن اس کی نظریں کتاب پر جمع ہوئی تھی جوزف بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی تو عمران چونگ پڑا کیونکہ جوزف بغیر کسی خاص وجہ کے فون نہ کیا کرتا تھا کیا بات ہے عمران نے کتار سے نظریں ہٹاتے ہوئے قدر تشویش بھرے لہجے میں کہا جوانہ اور ٹائگر کو اغواہ کر لیا گیا ہے بوس اور یہ کام شیطانی قوتوں نے کیا ہے دوسری طرف سے جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا کیا کہہ رہی ہو کہیں دوبارہ تو شراب پینا شروع نہیں کر دی تم نے عمران نے گوسیلے لہجے میں کہا میں درست کہہ رہا ہوں بوس آپ یہاں آ جائیں میں آپ کو اپنی بات ثابت کر دوں گا دوسری طرف سے جوزف نے کہا ہوا کیا ہے پہلے مجھے بتاؤ تو سہی عمران نے تیز لہجے میں پوچھا جوانہ نے اچانک فون کر کے ٹائگر کو رانہ ہاؤس بلوایا میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ ٹائگر سے چند باتیں کرنا چاہتا ہے تھوڑی دیر بار ٹائگر آ گیا تو جوانہ ٹائگر کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اس کا رویہ خلاف معمول اور پوری سرار سا تھا لیکن میں خاموش رہا جب کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ آئے تو میں اس کے کمرے میں گیا کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا میرے کھٹ کھٹانے کے باوجود دروازہ نہ کھولا گیا تو میں پریشان ہو گیا پھر میں نے ماسٹر کی کی مدد سے دروازہ کا لوگ کھولا اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا جوانہ اور ٹائگر دونوں گائب تھے اور فرش پر سفید رنگ کے دانوں کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں ایک معمبتی موجود تھی جو بجی ہوئی تھی اور مجھے اس کمرے میں داخل ہوتے ہی محسوس ہو گیا کہ یہاں کوئی شیطانی کھیل کھیلا گیا ہے میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی تو مجھے بتایا گیا کہ ایک شیطانی طاقت کا سیارہ نے ان دونوں کو اپنی شیطانی طاقت کی مدد سے اغوا کیا ہے اور انہیں مصر کے سہرہ میں واقع کسی شیطانی محبت میں قید کر دیا گیا ہے یہ شیطانی محبت شیطانی ستارے کا محبت ہے چنانچہ میں نے اب آپ کو فون کیا ہے جوزف نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا کسی آرہ یہ کون ہے کیا یہ بھی الکیس کی طرح کوئی شیطانی مخلوق ہے یا انسان ہے عمران نے ہونٹ چواتے ہوئے کہا جوانہ اور ٹائگر کے اس طرح اغوا نے اسے ذہنی طور پر خاصا دھجکہ پہنچایا تھا مجھے نہیں معلوم مجھے تو جو کچھ بتایا گیا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جوزف نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں تم اپنا خیال رکھنا عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس کے ذہن میں بھونچال سا آیا ہوا تھا لباس تبدیل کر کے وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر آیا سٹنگ روم میں موجود سردار اختاش کو دیکھ کر چونک پڑا سردار اختاش عمران کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے مجبوراً آنا پڑا ہے جناب ورنہ میں آپ کو اس طرح بار بار تنگ نہ کرنا چاہتا تھا سلام دعا کے بعد سردار اختاش نے کہا اوہ نہیں آپ کی آمد سے میں تنگ نہیں ہوتا تشریف رکھیں عمران نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ کے دو ساتھیوں کو سردار کنٹیلا نے اقوا کر لیا ہے سردار اختاش نے کہا تو عمران چونک پڑا ہاں مجھے ابھی اطلاع ملی ہے لیکن مجھے تو پتایا گیا ہے کہ یہ کام کسی شیطانی طاقت کسی آرہ نے کیا ہے آپ سردار کنٹیلا کی بات کر رہی ہیں عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کام تو واقعی بڑے شیطان کے خاص آدمی کسی آرہ نے کیا ہے لیکن یہ کام سردار کنٹیلا کی وجہ سے ہوا ہے اور اس وقت آپ کے دونوں ساتھی کنٹیلا قبیلے کی حدود میں واقع شیطانی محبت میں ہی قید ہیں سردار اختاش نے کہا کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا سازش ہے اور یہ کسی آرہ کون ہے اس کے بارے میں تفصیلات عمران نے پوچھا میں نے صرف اس کا نام سنا ہوا ہے شیطان کے جناتی دائرے میں ایسے انسان بھی ہیں جو جنات کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور جہاں جنات کی وجہے انسانوں کا کام ہوتا ہے وہاں یہ انسان ہی شیطان کا مقصد پورا کرتے ہیں کسی آرہ بھی اس جناتی دائرے میں شیطان کا بڑا پیروکار ہے اور اس کے پاس بھی بے شمار شیطانی طاقتی ہیں اس کسی آرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار انتہائی طاقتور شیطانی طاقتی ہیں اور یہ منصوبہ بدنی کرنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے جس محبت میں انہیں قید کیا گیا ہے اسے ایوک ستارے کا محبت کہا جاتا ہے ایوک ستارے کو اندھیرے کا ستارہ اور شیطانی ستارہ کہا جاتا ہے یہ محبت کنٹیلا قبیلے کی حدود میں ہے اس کے بڑے پجارے کا نام بھی ایوک ہے اور وہ بھی شیطان کا خاص پیروکار ہے اس محبت میں روشنی کی طاقتیں نہیں جا سکتی اور وہاں مقدس کلام بھی اثر نہیں کرے گا اور یہ سارا کھیل اس لئے کھیلا گیا ہے تاکہ آپ اپنے ساتھیوں کو چھڑانے وہاں اس محبت میں پہنچ جائیں اور پھر وہاں بے بس ہو جائیں اور سردار کنٹیلا آپ کو ہلا کر سکے سردار اختاش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر آپ کا کیا مشورہ ہے عمران نے کہا میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں وہاں پہنچ کر اور آپ واقعی بے بس ہو جائیں گے جہاں تک آپ کے ساتھیوں کا تعلق ہے لا محلہ وہ انہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہیں گے جب تک آپ کا انتظار رہے گا جب سید چراغ شاہ صاحب آ جائیں تو پھر وہ جیسا کہیں ویسا کر لیں کیونکہ وہ بہت عظیم شخصیت اور صاحب تصرف آدمی ہیں ان کے لیے یہ شیطانی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سردار اختاش نے کہا نہیں ان کی واپسی میں ابھی کافی دن باقی ہیں اور پھر وہ بزرگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زیارات کی خاطر وہاں مزید ٹھہر جائیں اور تب تک میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان پہن جائے اس لیے مجھے فوری طور پر انہیں ان شیطانی طاقتوں سے آزاد کرانا ہے عمران نے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں سید چراغ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضی دیا ہوں اور ان سے بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کے حکم پر جاؤں گا کیونکہ وہ بے حد جلالی بزرگ ہیں وہ اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں کہیں کانا رہوں گا اور وہ اپنی عبادت کے دوران کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتے سردار اختاش نے کہا آپ ضرور جائیں یہ میرے ساتھیوں کا مسئلہ ہے میرے لیے ایک ایک لمحہ کیمتی ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے سردار اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا آپ کی واپسی کب تک ہوگی عمران نے کہا ان سے باتچیت میں جو دیر ہوگی وہ ہوگی آنے جانے میں تو دیر نہیں ہوگی سردار اختاش نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں عمران نے کہا تو سردار اختاش نے سلام کیا اور کمرے کے دروازے سے باہر چلے گئے لیکن نہ دروازہ کھلنے کی اور نہ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی عمران سمجھ گیا کہ سردار اختاش اصل روپ میں غائب ہو گئے ہوں گے اس نے ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ جوانہ اور ٹائگر کو کس طرح وہاں سے رہا کرائے جائے لیکن کوئی ترکیب اسے سمجھنا آ رہی تھی پھر اسے ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے میں سردار اختاش کے سلام کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا سردار اختاش دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے آپ آگے کیا ہوا عمران نے بے چین لہجے میں پوچھا تشریف رکھیں میں بتاتا ہوں تفصیلی بات ہوئی ہے سردار اختاش نے کہا تو عمران کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ سردار اختاش بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا شاہ صاحب کو تمام باتوں کا علم تھا انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران نے جس ذہانت سے الکیس کی سازش کو اس پر الٹا ہے وہ قابل داد ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی لیے انہوں نے عمران کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عمران اپنے ساتھیوں کو چھڑانے ضرور جائے وہاں وہ واقعی پھنس جائے گا لیکن شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ عمران اپنی ذہانت سے یہ کام کر لے گا انہوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سردار جن کو فنا کرنے کا جو طریقہ عمران کو کیناس نے بتایا ہے وہ غلط ہے البتہ انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کے پیروکار کا سردار جن یا کوئی عام جن جب وہ انسانی شکل میں سامنے آئے گا تو پھر اس کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جا سکتا ہے اسے باندھا جا سکتا ہے انسانوں کی طرح حلاق کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک کوئی جن انسان کی شکل میں باندھیا جائے تو پھر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اسے کھولا نہ جائے یا وہ خود ہی اپنی طاقت سے بندش کو نہ توڑ دے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی خون سے پیدا ہونے والے درخت کو پاکیشیا اور کافرستان میں ڈھاک کا درخت کہا جاتا ہے یہ درخت پاکیشیا اور کافرستان میں ہر اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں قدیم دور میں انسانوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہوتی رہی ہیں جس زمین میں انسانی خون جذب ہوگا وہاں یہ درخت خود بخود پیدا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران سے کہہ دینا کہ یہ وہی دھاک کا درخت ہے جس کے بارے میں محاورہ مشہور ہے دھاک کے تین پات سردار اختاش نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو عمران حیرت بھرے انداز میں یہ سب سنتا رہا دھاک تو بڑا مشہور درخت ہے لیکن اس کی پور عجیب خصوصیت پہلی بار میرے سامنے آئی ہے حیرت ہے کہ شاہ صاحب اس بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں البتہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ انسانی روح میں موجود جن کو انسانوں کی طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے یہ واقعی عجیب بات ہے کیا واقعی ایسا ہے آپ بھی تو جن ہیں عمران نے کہا عمران صاحب شاہ صاحب کی بات حرف آخر ہوتی ہے گو مجھے اس کا تجربہ نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسا شاہ صاحب نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا سردار اختاش نے میں آپ کو رسی سے بان دیتا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا آپ اپنے اصل لپ میں جا سکتی ہیں یا نہیں عمران نے کہا آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کر لیں مجھے یقین ہے کہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے ویسے ہی ہوگا سردار اختاش نے مسکراتے ہوئے کہا میں ذرا وہمی سا آدمی ہوں اس لئے میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہاں اس تجربے پر میری زندگی کا انثار ہو جائے اس لئے آپ جو حقیقت ہو وہ بتا دیں عمران نے کہا ٹھیک ہے آپ تجربہ کر لیں میں مسلمان ہوں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا سردار اختاش نے کہا تو عمران اٹھا اور سپیشل روم کی طرف بڑھ گیا اس نے وہاں سے رسی کا بندل اٹھایا اور واپس آ کر اس نے رسی کی مدد سے سردار اختاش کو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا اب آپ اپنے اصل روپ میں جانے کی کوشش کریں عمران نے کہا آپ باہر چلے جائیں سردار اختاش نے کہا تو عمران سار ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا آ جائیں کافی دیر بعد سردار اختاش کی آواز سنائی دی تو عمران واپس کمرے میں داخل ہوا سردار اختاش ویسے ہی کرسی سے بندہ ہوا موجود تھا شاہ صاحب کی بات درست ثابت ہوئی ہے میں نے بے حد کوشش کی ہے کہ میں اسی حالت میں اصل روپ میں تبدیل ہو جاؤں لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی البتہ یہ رسی مضبوط نہیں ہے اسے میں اپنی طاقت سے توڑ سکتا ہوں سردار اختاش نے کہا عجیب اور انتہائی حیرت انگیز بات ہے بہرحال ٹھیک ہے اب مجھے یقین آ گیا ہے اس صورت میں تو اگر شاہ صاحب سے پہلے ملاقات ہو جاتی تو میں بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا عمران نے رسی کی بندشیں کھولتے ہوئے کہا شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے سردار اختاش نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اب مجھے اجازت ہے سردار اختاش نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں آپ کا شکریہ آپ نے واقعی یہ اہم کام کیا ہے اب انشاءاللہ میں اپنے ساتھیوں کو بچھڑوا لوں گا اور اس سردار کنٹیلا کا بھی خاتمہ کر کے ہی واپس آوں گا عمران نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا خدا آپ کو کامیاب کرے خدا حافظ سردار اختاش نے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلے گئے کسی آرہ کمرے کے درمیان فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا جسم کسی پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا وہ اس وقت ایوک محبت کے کمرے میں موجود تھا تھوڑی دیر بعد اس کے جسم نے جھولنا بند کر دیا اور اس کے ساتھی اس نے آنکھیں کھول دی اس کے چہرے پر مسرد کے تاثرات نمائی تھے اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سردار کنٹیلا اندر داخل ہوا عمران ایک ساتھی کے ساتھ آ رہا ہے کسی آرہ سردار کنٹیلا نے کہا ہاں میں نے ابھی اسے دیکھا ہے اور سردار کنٹیلا میں نے اور بھی بہت کچھ دیکھ لیا ہے کسی آرہ نے مسکراتے ہوئے کہا سردار کنٹیلا اس کے سامنے بیٹھ گیا کیا دیکھا ہے تم نے سردار کنٹیلا نے پوچھا میری طاقتوں نے عمران کے ذہن کو پڑھ کر مجھے بتایا ہے سردار کنٹیلا کہ عمران کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو میں نے اقواہ کرایا ہے اور اس کے ساتھی اس وقت مصر کے سہرہ میں واقع ایوک ستارے کے محبت میں قید ہے اور یہ بھی اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ محبت سردار کنٹیلا کے قبیلے کی حدود میں ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ ایوک ستارے کے محبت میں نہ ہی روشنی کی کوئی طاقت اس کی مدد کر سکے گی اور نہ ہی مقدس کلام اپنا اثر دکھا سکے گا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے آ رہا ہے اس کا خیال ہے کہ وہ اپنی ذہانت سے نہ صرف اپنے ساتھیوں کو چھڑوالے گا بلکہ اپنی حفاظت بھی کر سکے گا کسیارہ نے کہا کیا وہ واقعی ایسا کر لے گا سردار کنٹیلا نے کہا تو کسیارہ بے اختیار ہنس پڑا تم احمق تو نہیں ہو گئے اس کی ذہانت میرے شیطانی حربوں اور تمہاری طاقت کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے وہ یہاں ہلاک ہونے کے لیے آ رہا ہے یقینی موت اسے یہاں کھینچ کر لارہی ہے کسیارہ نے کہا وہ یہاں پہنچے گا کیسے کیا اسے اس محبت کے محلے وقوع کا علم ہے سردار کنٹیلا نے کہا نہیں اس بات کا اسے علم نہیں ہے وہ کائرہ پہنچ کر اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور اس کا مینہ انتظام کر دیا ہے بے فکر ہو وہ اپنے ساتھی سمیت یہاں پہنچ جائے گا اب تم بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو کسیارہ نے بڑے باتماد لہجے میں کہا میں اسے عبرتناک موت مارنا چاہتا ہوں سردار کنٹیلا نے کہا کیسے کسیارہ نے پوچھا میں اس کے جسم کو شدید زخمی کر کے اسے پہلے اپنے قبیلے میں پھراؤں گا میرے قبیلے والے شیطان کے اس دشمن پر تھوکیں گے پھر میں اسے زندہ آگ میں جلاؤں گا سردار کنٹیلا نے کہا میں سمجھ گیا تم اپنے قبیلے والوں کو سمجھانا چاہتی ہو کہ تم کتنے طاقتور ہو لیکن اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ تم سارے قبیلے کو ایک جگہی کٹھا کرو پھر اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو باندھ کر وہاں لے جائے جائے اور اس کے بعد تمام قبیلے والے باری باری اس کے جسم پر زخم لگاتے رہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے اور پھر اس کی لاش کو جلا کر را کر دیا جائے کسیارہ نے کہا نہیں میں اس کی چیخیں سننا چاہتا ہوں میں اسے اپنے پیروں پر جھکتا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے رحم کی بھیق مانگے اور پھر میں اسے سب کے سامنے عبرتناک موت سے دوچار کروں سردار کنٹیلا نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا لیکن ایک بات بتا دوں وہ جب تک اس محبت میں رہے گا بے بس رہے گا لیکن جیسے ہی تم نے اسے اس محبت سے باہر نکالا تو روشنی کی طاقتیں اس کی مدد کو آ جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی مقدس کلام کی مدد بھی وہ حاصل کر لے گا کسیارہ نے کہا تو سردار کنٹیلا بے اختیار اچھل پڑا اوہ مجھے تو اس کا خیال ہی نہ رہا تھا تم درست کہہ رہے ہو پھر تو اس کے ساتھ سب کچھ اس محبت میں ہی کرنا ہوگا سردار کنٹیلا نے کہا ہاں لیکن ایک بات اور بتا دوں تم اسے فوراں ہلاک نہ کر سکو گے کیونکہ بڑے شیطان سے میری بات ہوئی ہے اس نے حکم لیا ہے کہ پہلے کوشش کی جائے کہ اس عمران اور اس کے ساتھیوں کو شیطان کا پیروکار بنایا جائے اگر وہ انکار کریں تب ان سے جو سلوک ہم چاہیں کر سکتے ہیں اس لیے پہلے میں اس سے بات کروں گا پھر جب میں تمہیں اشارہ کروں تب تم اس کے ساتھ جو سلوک چاہے کرنا کسیارہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ جا دے سردار کنٹیلا نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے تم بے فکر ہو وہ یہاں حکیر کینچوے سے بھی زیادہ بے بس ہوگا کسیارہ نے کہا تو سردار کنٹیلا نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا لکو دکھ سہرہ میں ایک جیپ خاصی تیز رفتاری سے دورتی ہوئی آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا تھا جبکہ سائٹ پر عمران اور اکبی سیٹ پر جوزف موجود تھا نوجوان کا نام آسف تھا اس کا تعلق ایک سیاحتی کمپنی سے تھا عمران جوزف کے ساتھ تیارے کے ذریعے کاہرہ پہنچا تھا اور پھر اس نے ایوک ستارے کے محبت کی تلاش کے لیے ایک سیاحتی کمپنی سے رابطہ کیا تھا اور پھر اس سیاحتی کمپنی نے اپنے ذرائع سے اس محبت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران کو آسف سے ملایا جو اس محبت کو کئی بار دیکھ چکا تھا چنانچہ اب عمران آسف کے ساتھ اس محبت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ محبت کتنا بڑا ہے آسف عمران نے آسف سے مخاطب ہو کر کہا کافی بڑا اور قدیم محبت ہے جناب آسف نے جواب دیتے ہوئے کہا تم محبت کے اندر کبھی گئے ہو عمران نے پوچھا جی ہاں میں کئی بار گیا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مشہور ماہر آسار قدیمہ سر شہاب کے ساتھ میں وہاں گیا ہوں انہوں نے اس محبت پر ریسرچ کی تھی اسی لئے تو میں اس محبت کو جانتا ہوں ورنہ شاید نہ جان سکتا کیونکہ یہ محبت سہرہ کے تقریباں درمیان میں ہے اور وہاں تک پہنچنا ہی عام حالات میں ناممکن ہو جاتا ہے عاصف نے جواب دیتے ہوئے کہا وہاں کوئی پجاری بھی ہوتا ہے یا محبت خالی ہوتا ہے عمران نے پوچھا جتنی بار ہم گئے ہیں وہ خالی ہی ملا تھا ویسے بھی وہاں کون رہ سکتا ہے نہ پانی نہ کھانا نہ راستہ نہ حفاظت نہ کوئی سامان عاصف نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلایا پھر تقریباں چار گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بنے ہوئے ایک قدیم اور خاصے بڑے محبت تک پہنچ گئے یہ ہے جناب ایوک ستارے کا محبت عاصف نے جیب روکتے ہوئے کہا محبت کے اوپر باقاعدہ لکڑی سے ایک ستارہ بنا ہوا تھا ٹھیک ہے اب تم واپس جا سکتی ہو کیونکہ ہم نے یہاں کچھ دن رہنا ہے تاکہ اس پر کتاب لکھی جا سکے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے اتر گیا جوزف بھی خاموشی سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں سے سیاہ رنگ کا ایک تھیلہ اٹھا کر اپنی پشت پر لاد دیا اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ دنوں بعد آپ کو لینے واپس آجاؤں عاصف نے کہا نہیں ہمارے پاس ٹرانس میٹر موجود ہے ہم خود ہی تمہاری کمپنی کو اطلاع دے دیں گے ہماری ان سے تفصیلی باتچیت ہو چکی ہے عمران نے کہا تو عاصف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر جیب موڑ کر وہ واپس سلا گیا آؤ جوزف عمران نے کہا اور محبت کی طرف پڑ گیا بوس یہ شیطانی محبت ہے جوزف نے کہا ہاں ایوک ستارے کو اندھیرے کا ستارہ اور شیطانی ستارہ بھی کہا جاتا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر وہ اس لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا دروازہ کھلا ہوا تھا عمران اندر داخل ہوا اس کے پیچھے جوزف بھی اندر داخل ہوا یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر ہر طرف شیطان کی تصویر بھی موجود تھی لیکن کمرہ کھالی تھا البتہ ایک دیوار میں ایک اور دروازہ بھی موجود تھا عمران جب اس دروازے میں داخل ہوا تو وہ بیک تیار چونک پڑا کیونکہ کمرے کے درمیان جوانہ اور ٹائگر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے یہ تو جوانہ اور ٹائگر ہیں جوزف نے عمران کے پیچھے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا ہاں اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ ہم درست جگہ پہنچ گئے ہیں عمران نے کہا اور پھر اس نے قدم آگے بڑھائی ہی تھے کہ اچانک کمرے میں ایک خوفناک چیز کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جیسے کوئی سیاہ پرندہ پھر پھڑاتا ہوا کمرے کی چھت سے اڑتا ہوا عمران اور جوزف پر جھپٹا عمران نے بجلی کسی تیزی سے اچھل کر اپنے آپ کو اس پرندے کے حملے سے بچانا چاہا لیکن جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اس طرح اچانک اس کا ذہن بھی بند سا ہو گیا اور اس کے تمام احساسات یک لکھ تھی جیسے منجمت سے ہو کر رہ گئے اس کے ذہن پر سیاہ پردہ سا پھیلتا چلا گیا پھر اس سیاہی میں آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہونے لگ گئی تو عمران کی آنکھیں کھل گئیں قدرے ہوش میں آتے ہی عمران کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوما اور اس نے لا شعوری طور پر اپنے جسم کو اس سیاہ پرندے سے بچانے کی کوشش کی لیکن اس کا جسم حرکت نہ کر سکا تو اس کے ذہن نے جھٹکا کھایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے موہ سے ایک طویل سانس نکل گیا کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر دیوار میں نصب ایک کنڈے میں جکڑے ہوئے تھے اس کنڈے سے ایک زنجی نکل کر اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی پیروں کے پاس دیوار میں نصب ایک اور کنڈے سے منسلک تھی اس نے نظریں ادھر ادھر گھومائی تو اس کے ساتھ ہی جوزف اور اس کے ساتھ جوانہ اور ٹائگر بھی اسی طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے موجود تھے اور ان سب کی جسمانی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ ہوش میں آ رہی ہیں یہ وہ کمرہ نہ تھا جہاں عمران بھی ہوش ہوا تھا بلکہ یہ اس سے بڑا کمرہ تھا اور اس کمرے کے درمیان میں ایک چبوترہ سا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے کا ڈزائن اس طرح تھا جیسے اسے قدیم دور میں قربانگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی بوس بوس یہ کیا ہو گیا جوزف کہہ رہا تھا ہمیں بان دیا گیا ہے اور کیا ہو گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کی انگلیاں کنڈوں پر رینگ رہی تھی کیونکہ جس انداز میں اس کی کلائیاں اور زنجیریں کنڈے سے بندی ہوئی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کنڈا کسی ہک سے کھلتا اور بند ہوتا ہوگا ماسٹر ماسٹر آپ او یہ جگہ یہ کونسی جگہ ہے کیا مطلب چند لمحوں بعد جوانہ کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا ٹائگر نے بھی ہوش میں آتے ہی یہی بات کی جوانہ تمہیں اور ٹائگر کو شیطانی طاقتوں نے پاکیشیا سے اگوا کیا اور یہاں مصر کے سہرا کے اس شیطانی محبت میں قید کر دیا تم مسلسل بے ہوش رہی ہو میں جوزف کے ساتھ تمہیں یہاں سے رہائی دلانے آیا تھا کہ مجھے اور جوزف کو بھی بے ہوش کر دیا گیا اور اب ہم سب کو اکٹھے ہی ہوش آ رہا ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں نے وہ حق تلاش کر لیا تو اس کے چہرے پر مزید اتمنان پھیل گیا اوہ یہ سب کیسے ہو گیا اور کس نے کیا ہے جوانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن اسی لمحے کمرے کے ایک کونے میں موجود دروازہ کھلا اور اس میں سے دو آدمی اندر داخل ہوئے ان میں سے ایک کے سر کے بال چھوٹے چھوٹے اور کانٹوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے جبکہ دوسرے کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ یہ جن قبیلے کنٹیلا کا سردار کنٹیلا ہے کیونکہ وہ پہلے ختون محبت میں سردار خجالہ کو اس روپ میں دیکھ چکا تھا تمہیں ہوش آگیا عمران اس چھوٹے اور کانٹے دار بالوں والے آدمی نے انتہائی مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا میرا پورا نام لو عمران نے ایک خیال کے تحت کہا نہیں ہم تمہارا پورا نام نہیں لے سکتے ورنہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں گے اس لیے صرف عمران ہی کہہ سکتے ہیں میرا نام کسیارہ ہے تم نے الکیس کو ہلاک کر دیا تھا لیکن اب دیکھو کہ کسیارہ نے تمہیں یہاں بلا کر کیسے بے بس کر دیا ہے مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں داخل ہونے سے پہلے مقدس کلام کو پڑھ پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے رہے ہو لیکن یہاں داخل ہونے کے بعد مقدس کلام تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ اسلہ وغیرہ بھی لے آئے ہو لیکن یہاں نہ تمہارا اسلہ کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور چیز اب تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا جو حشر ہوگا اس سے دنیا عبرت حاصل کرے گی یہ میرے ساتھ سردار کنٹیلا ہے جس کے خلاف تم اخنوخ کے گچھو کے سرپنج سردار اختاش کے کہنے پر کام کر رہے تھے تمہاری پشت پر روشنے کی طاقتیں تھیں اور تم خود بھی روشنے کے نمائندے تھے اس لیے شیطان کا کوئی پیروکار تم پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا تھا لیکن تم دیکھ لو کہ کسیارہ نے تمہیں کیسے بیبس کر دیا ہے اب تمہارے ذہن میں نہ ہی مقدس کلام آئے گا اور نہ تم اسے پر سکو گے اب تم اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار ہو جاؤ کسیارہ نے بڑے فاکرانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا جبکہ سردار کنٹیلا خاموش رہا تھا کیا تم انسان ہو یا جن عمران نے کسیارہ سے پوچھا میں انسان ہوں البتہ سردار کنٹیلا جن ہے اور یہ معبد جس میں تم موجود ہو کنٹیلا قبیلے کی حدود میں ہے کسیارہ نے کہا لیکن مجھے تو یہاں آتے ہوئے راستے میں کوئی جن یا انسان دکھائی نہیں دیا عمران نے کہا تو کسیارہ بے اختیار ہنس پڑا جن اس وقت تک انسانوں کو نظر نہیں آسکتے جب تک وہ انسانی روپ نہ دھار لیں اور جنات اپنی مرضی سے انسانی روپ دھار سکتے ہیں کوئی انہیں مجبور نہیں کر سکتا یا پھر سردار کے حکم پر ایسا کیا جا سکتا ہے کسیارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا چلو نظر نہ آئیں لیکن ہماری جیب تو کسی نہ کسی سے ٹکرا سکتی تھی عمران نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہوائی مخلوق ہوتی ہے اصل روپ میں ان کا وجود انسانوں کی طرحاں ٹھوس نہیں ہوتا لیکن تم سب یہ باتیں کیوں کر رہے ہو کسیارہ نے کہا میں صرف اپنے تجسس کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں تم یہ بتاؤ کہ اب تم کیا چاہتے ہو ہم تو صرف اپنے ساتھیوں کو رہا کرانے آئے تھے ہمارا مقصد تم سے لڑنا نہیں تھا عمران نے کہا یہی تو ہمارا منصوبہ تھا ہم تمہیں یہاں اس محبت میں لے آنا چاہتے تھے تاکہ روشنی کی طاقتیں اور مقدس کلام تمہاری مدد نہ کر سکیں اور ہم تمہیں ہلاک کر دیں لیکن تمہیں ہلاک ہونے سے پہلے عبرتناک سزا سے گزرنا پڑے گا تاکہ دوسرے انسانوں کو سبق حاصل ہو سکے البتہ میں بڑے شیطان کے حکم پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم چاہو تو اپنا ایمان اور روح شیطان کے حوالے کر دو اس طرح نہ صرف تمہاری زندگی بچ جائے گی بلکہ تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا کسی آرہ نے کہا میں ایک ہزار بار تم پر اور تمہارے شیطان پر لانت بھیجتا ہوں سمجھے آئندہ یہ بات میرے سامنے نہ کرنا عمران نے یقلخت انتہائی غسیلے لہجے میں کہا میں نے صرف حکم کی تعمیل کرنی تھی وہ کر دی ویسے مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ تم انکار کر دوگے اب بھگ تو کسی آرہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا سردار کنٹیلا تمہارا مجرم اب تمہارے حوالے ہے جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو کسی آرہ نے سردار کنٹیلا سے کہا ایک منٹ پہلے مجھے سردار کنٹیلا سے براہ راست بات کرنے دو عمران نے کہا نہیں میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سردار کنٹیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا یہ کہاں جا رہا ہے عمران نے چونکر کسی آرہ سے پوچھا تمہیں عبرتناک سدا دینے کا بندوبست کرنے کسی آرہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیسا بندوبست عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اب بھی معلوم ہو جائے گا کسی آرہ نے کہا تو اسی لمحے سردار کنٹیلا واپس اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت لمبا سا خاردار کوڑا تھا میں پہلے تمہارے جسم کی بوٹیاں اڑاؤں گا پھر تمہیں آگ میں زندہ جلاؤں گا سردار کنٹیلا نے کوڑے کو ہوا میں پٹخاتے ہوئے کہا پہلے یہ بتا دو کہ جب تم انسانی روپ میں ہوتے ہو تو تمہاری سوچ جنوں کی طرح ہوتی ہے یا انسانوں کی طرح عمران نے کہا جب ہم انسانی روپ میں ہوتے ہیں تو ہماری سوچ بھی انسانوں جیسی ہوتی ہے سردار کنٹیلا نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا کوڑے والا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ عمران نے کنڈے کا ہک کھینچ لیا اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد بندی ہوئی زنجیر چھن چھن کرتی نیچے زمین پر گری اور اس کے دونوں ہاتھ بھی آزاد ہو گئے یہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا کہ سردار کنٹیلا کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا رہا اس کے چہرے پر حیرت تھی کسیارہ بھی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا عمران نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ باہر آیا اور ایک کیپسول فرش پر گر کر پھٹا عمران نے سانس روک لیا تھا دوسرے لمحے عمران کے چہرے پر گہرے اتمنان کے تاثرات پھیل گئے کیونکہ کیپسول ٹوٹتے ہی کسیارہ اور سردار کنٹیلا دونوں ہی لہرہ کر نیچے گرے تھے اور ساکت ہو گئے تھے عمران سانس روک کے کھڑا ہوا تھا اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے ساتھیوں کی گردنیں بھی دھلک چکی تھی اس کا مطلب تھا کہ انہیں بھی بروقت اس ایکشن کا احساس نہیں ہو سکا اور فوری طور پر سانس نہ روک سکے تھے ویسے عمران اپنے ساتھ جو گیس لیا تھا وہ انتہائی زود اثر تھی اس کا خیال تھا کہ چونکہ جنات انسانوں کی نسبت جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس لیے شاید انہیں زیادہ طاقتور گیس کی ضرورت پڑے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ خدشہ بھی موجود تھا کہ شاید یہ جنات گیس سے بھی ہوش نہ ہوتی ہوں گو سردار اختاش نے سید چراکشاہ صاحب کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ جنات انسانوں کے روپ میں انسان ہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے اس لیے اس نے انتہائی زود دسر دوا ساتھ لی تھی زنجیروں کی بندے سے وہ آزاد ہو چکا تھا اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ سردار کنٹیلا کو اٹھا کر زنجیروں میں جکڑے کہ اچانک محبت کی چھت سے ایک بار پھر پھر پھراہٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے سایا عمران پر شپٹا لیکن اس بار عمران ہوشیار تھا اس نے تیزی سے گوتا مارا لیکن کوئی سیاہ چیز اس کے چہرے سے چمٹ گئی تھی عمران نے لاش اوری طور پر سانس روک لیا تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے چہرے پر موجود اس سائے کو پکڑنا چاہا جیسے ہی اس کا ہاتھ چہرے کی طرف گیا ایک بار پھر پھر پھراہٹ کی آواز سنائی دی اور عمران کا چہرہ ساف ہو گیا لیکن اس کے باوجود عمران کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن چکرا رہا ہے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن باوجود شدید کوشش کے وہ اپنے آپ کو جب سنبھال نہ سکا تو اس نے کوشش کر کے اپنے ذہن کو بلینگ کرنا شروع کر دیا ایسا کرنے سے اس کا چکراتا ہوا ذہن یکجہ ہونا شروع ہو گیا اور پھر چان لمحوں بعد جب اس کا ذہن یکجہ ہو گیا تو اس نے آنکھیں کھول دی اب وہ اپنے ذہن پر کابو پا چکا تھا لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ یہ دیکھ کر چونگ پڑا کہ سردار کنٹیلا کا جسم ہوا میں اڑتا ہوا دروازے کی طرف پڑھ رہا تھا اس کے جسم کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اسے چار آدمی اٹھا کر لے جا رہی ہوں عمران ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ سردار کنٹیلا کا جسم غائب ہو گیا عمران یک لخت چونگ کر اس کے پیچھے بھاگا لیکن اس کا جسم غائب ہو چکا تھا عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس نے ضروری اسلحہ اور بے ہوش کر دینے والی گیس اور ہوش میں لانے والی انٹی گیس کی شیشی سب کچھ پہلے ہی جیب میں رکھا ہوا تھا اور کسیارہ اور سردار کنٹیلا دونوں نے اسے بے ہوش کرنے کے بعد بانتے وقت یہ چیزیں چیک کرنے یا نکالنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی اس لیے یہ سارا سامان اس کی جیبوں میں ہی تھا اس نے جیب سے انٹی گیس کی شیشی نکال لی اور اس کا دھانہ سب سے پہلے جوانہ کی ناک سے لگایا چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور پھر اسے جوزف کی ناک سے لگا دیا پھر اس نے یہی کاروائی ٹائگر کے ساتھ دہرائی اور پھر شیشی کو بند کر کے اسے جیب میں ڈال لیا چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے جوانہ جوزف اور ٹائگر تینوں ہوش میں آ گئے تو عمران نے انہیں سارے واقعات بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی بندشیں بھی کھولنا شروع کر لی بوس تو کیا جن بھی اس گیس سے بے ہوش ہو جاتی ہیں ٹائگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں جب وہ انسان کے روپے ہو یہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو مجھے بے ہوش کر دیتی ہے لیکن اس بار اس کا داؤ پوری طرح نہیں چلا البتہ شاید سردار کنٹیلا کے جن آ کر اسے اٹھا کر لے گئے ہیں اس طرح سردار کنٹیلا ہاتھ سے نکل گیا ہے ورنہ میں اسے گولیاں سے اڑا کر مشن ابھی مکمل کر لیتا بہرحال اب اس کی سیارہ کو اٹھا کر دیوار سے باندو عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا بوس یہ شیطان کا پیروکار ہے اور ہم شیطانی محبت میں ہیں اس لیے اسے جیسے ہی ہوش آیا یہ شیطانی طاقتوں کو بلالے گا یوزف نے کہا تو عمران چونگ پڑا او واقعی اس بات کا تو مجھے خیالی نہ رہا تھا پھر کیا کیا جائے عمران نے کہا ماسٹر اسے گولی مار دو یہ تو بہرحال انسان ہے اس کا تو خاتمہ ہو جائے گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا جوانہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سار ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیر سے مشین پسٹل نکال لیا بوس اس کی مدد تھے ہم سردار کنٹیلا کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اچانک ٹائیکر نے کہا تو عمران چونگ پڑا کیا مطلب وہ کیسے عمران نے کہا بوس میں نے جو سوچا ہے اس کے مطابق جب تک سردار کنٹیلا جن ہوش میں نہیں آئے گا اس وقت تک وہ اپنے اصل روپ میں نہ آسکے گا اور چونکہ اسے گیسے بھی ہوش کیا گیا ہے اس لیے وہ اب خود ہوش میں نہ آسکے گا اس لیے لا محالہ کنٹیلا قبیلے کے دوسرے جن اپنے سردار کے لیے آپ کے پاس آئیں گے یا پھر اس آدمی سے رابطہ کریں گے ایسی صورت میں کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے ورنہ یہ مخلوق یہاں نجانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے ہم شیطانی محبت میں ہیں ٹائیکر نے کہا لیکن تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ جب تک سردار کنٹیلا ہوش میں نہ آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں نہیں جا سکتا عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ سردار کنٹیلا کے بھی ہوش جسم کو نامعلوم جن اٹھا کر لے گئے ہیں اگر وہ بھی ہوشی کے باوجود اپنے اصل روپ میں جا سکتا تو اسے لے جانے والے جن اسے انسانی روپ میں اٹھا کر نہ لے جاتے ٹائیکر نے کہا اوہ ہاں ویری گوڈ میرے ذین کو نجانے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا لیکن جوانہ کی بات بھی سچ ہے یہ شخص ہوش میں آتے ہی اپنی شیطانی طاقتوں کو بلا لے گا پھر کیا کیا جائے عمران نے کہا بوس اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ اس کے موپر سیاہ تسمہ باندھیں پھر یہ شیطانی طاقتوں کو نہ بلا سکے گا اور باتیں بھی کرتا رہے گا جوزف نے کہا موپر سیاہ تسمہ تمہارا مطلب ہے کہ اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان عمران نے کہا ہاں جوزف نے کہا تو عمران کو بھی یاد آ گیا کہ ایک بار پہلے بھی بلیک پاور والے مشن میں جوزف نے اسی طرح ایک شیطانی طاقت کو ویباس کر دیا تھا ٹھیک ہے چلو جلدی کرو عمران نے کہا تو جوزف نے جھک کر اپنے بوٹ کا تسمہ کھولا اور پھر اس نے فرش پر بھی ہوش پڑے ہوئے کسیارہ کے موپر تسمہ بان دیا اب اسے زنجیروں میں جھکڑ دو عمران نے کہا تو جوزف اور جوانہ نے مل کر اسے زنجیروں سے اسی انداز میں جھکڑ دیا جیسے وہ پہلے خود جھکڑے ہوئے تھے اب اسے ہوش میں لے او عمران نے ہاتھ میں موجود انٹی گیس کی شیشی جوانہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو جوانہ نے شیشی کا دھکن کھولا اور پھر اس کا دھانہ کسیارہ کی ناک سے لگا دیا چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا دھکن بند کر کے اس نے اسے عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے شیشی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اسی لمحے کسیارہ کا ہوش آنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے عجیب سے انداز میں کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں یہ یہ کیا مطلب کسیارہ کے موہ سے عجیب سے انداز میں الفاظ نکلے کیونکہ اس کے ہونٹوں کے درمیان سیاہ تصمہ بندہ ہوا تھا اس لیے وہ پوری طرح بولنا پا رہا تھا اب بتاؤ کسیارہ تمہیں کیا سزا دی جائے عمران نے اسے مخاطف ہو کر کہا تو کسیارہ کے بندے ہوئے جسم کو چھٹکا سا لگا یہ یہ کیا ہے اوہ میں بندہ ہوا ہوں مگر مگر کسیارہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خاموش ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا لیکن چند نمہو بعد اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے یہ یہ کیا ہوا ہے یہ میری طاقتیں کسیارہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا اب نہ تم کوئی منتر وغیرہ پڑھ سکتی ہو اور نہ ہی اپنے کسی شیطانی طاقت کو بلا سکتی ہو کسیارہ میں نے تمہارے موہ پر سیاہ تصمہ بان دیا ہے اب تم مکمل طور پر بے باس ہو چکے ہو عمران نے جواب دیا مگر یہ سب کیسے ہو گیا یہ مجھے کیا ہوا تھا تم کیسے رہا ہو گئے وہ سردار کنٹیلا اس کا کیا ہوا کسیارہ نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اب اس کے الفاظ قدر واضح طور پر سمجھ بھی آنے لگ گئے تھے کیونکہ تصمہ کسی حد تک خود بخود ایڈجسٹ ہو گیا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائے گا اور پھر وہ اسی طرح بول سکے گا جیسے بغیر تصمے کے بولتا ہے میں نے یہاں فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس پھلا دی تھی جس کی وجہ سے تم بھی بے ہوش ہو گئے اور سردار کنٹیلا بھی لیکن ہم نے سانس روک لیے تھے لیکن ہم نے سانس روک لیے تھے اس لئے ہم بے ہوش نہ ہوئے زنجیرے میں کھول چکا تھا اس لئے میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی آزادی دلا دی اس دوران سردار کنٹیلا کے ساتھی جن یہاں آئے اور سردار کنٹیلا کو اسی بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گئے عمران نے جواب دیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا کسی آنے نے چونکر حیرت بھرے لہجے میں کہا وہ مجھے کیا کہہ سکتے تھے وہ تو یہاں اصل روک میں آئے تھے اس لئے مجھے صرف سردار کنٹیلا کا جسم نظر آ رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہے تھے عمران نے جواب دیا تو تم اب کیا چاہتے ہو بہرحال تمہاری موت تو آئے گی ہی سردار کنٹیلا کا پورا قبیلہ یہاں موجود ہے وہ جب چاہے تمہیں ہلاک کرا دے گا کسی آرہ نے کہا تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے عمران نے سرد لہجے میں کہا کیا مطلب کسی آرہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم تو انسان ہو اور میرے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود ہے میں صرف ٹریکر دباؤں گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل اس کی طرف کر دیا اوہ تو یہ بات ہے یہ لوہا یقیناً تمہارے ہاتھ میں ہوگا اس لیے کنٹیلا قبیلے والوں کے جنہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا ہوگا کاش میں اس سے پہلے ہی تمہاری جیب سے نکال لیتا کسی آرہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونگ پڑا لوہا تو اس وقت بھی میری جیب میں موجود تھا جب سردار کنٹیلا مجھے کوڑے مارنے جا رہا تھا عمران نے کہا اس وقت یہ تمہاری جیب میں تھا ہاتھ میں نہیں تھا کسی آرہ نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا یہ بات اس کے لیے واقعی نہیں تھی کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو جنات اس کے قریب نہیں آسکتی حالکہ یہ بات نہ ہی اسے سردار اختاش نے بتائی تھی اور نہ ہی بابا محمد بخش نے جبکہ عمران کے خیال کے مطابق یہ واقعی انتہائی فائدے مند بات تھی جوزف تمہاری جیب میں بھی مشین پسٹل ہے وہ جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لو اور یہاں کسی کمرے میں ہمارا تھیلہ موجود ہوگا وہ اٹھا لاؤ اس میں دو مشین پسٹل بھی ہیں وہ نکال کر جوانا اور ٹائگر کو دے دو تاکہ ہم سب جنات کی کاروائی سے بچ سکیں عمران نے کہا تو جوزف نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا تھیلہ موجود تھا اس نے تھیلے میں سے دو مشین پسٹل نکال کر ایک ٹائگر کو اور دوسرا جوانا کے ہاتھ میں دے دیا انہیں جیب میں نہ ڈالنا ہاتھ میں ہی پکڑے رکھنا عمران نے کہا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیئے اب جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے اب ہم اتمنان سے یہاں سے واپس جا سکتی ہیں اب اس کے سیارہ کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی کیوں نہ اسے گولی مار دی جائے عمران نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا نہیں نہیں مجھے مت مارنا میں مرنا نہیں چاہتا تم جو چاہے کرو مجھے مت مارو کیسے عمران نے چیختے ہوئے کہا اور پھر بات ختم کر کے اس کی نظریں یکلخت عمران کے اکب کی طرف جم گئی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو عمران نے تیزی سے مر کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا سنو سنو سردار کنٹیلا کا نائب کچو یہاں آیا ہے وہ انسانی روپ میں نہیں ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا لیکن میری نگاہیں اس کا مقصود حلقہ دیکھ رہی ہیں اس نے مجھے بتایا ہے کہ سردار کنٹیلا اپنے اصلی روپ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی ہوش میں آ رہا ہے حالانکہ جنات حکیموں نے اسے ہوش میں لانے کی بے حد کوششیں کی ہیں وہ یہاں اس لیے آیا ہے تاکہ تم سے اسے ہوش میں لے آنے کی بات کروں سنو میں سردار کنٹیلا کی طرف سے حلف دیتا ہوں کہ وہ اخنوخ قبیلے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا کسیارہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا جب تک ہم نہ چاہیں وہ ہوش میں آ ہی نہیں سکتا وہ اب قیامت تک اسی طرح بھی ہوشی رہے گا اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں بھی نہیں آ سکتا لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے چند لمحوں میں ہوش میں لا سکتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہوش میں آ کر دوبارہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے گا اور وہ شیطان کا پیروکار ہے اس لیے مجھے تمہارے یا اس کے کسی حلف پر اعتماد نہیں ہے اور یہ بات بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک سردار کنٹیلا فنا نہیں ہو جاتا وہی اس قبیلے کا سردار رہے گا اور جب تک سردار کنٹیلا زندہ ہے تب تک قبیلے کا کوئی اور جن اس کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا اس لیے یہ بات ہمارے فائدے میں ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں شیطان جب چاہے اسے ہوش میں لائے بغیر اصل روپ میں لا سکتا ہے سنو میں تمہیں ہر قسم کا حلف دلا سکتا ہوں تم اسے ہوش میں لیاؤ کسی آرہ نے کہا ایک صورت میں یہ سودا ہو سکتا ہے کہ ہم سردار کنٹیلا کو اسی حالت میں ساتھ لے جائیں جب ہم کنٹیلا قبیلے کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم اسے ہوش میں لے آئیں گے عمران نے کہا نائب کچو کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ شرط منظور ہے کسی آرہ نے کہا ٹھیک ہے اسے یہاں منگواؤ اور ہمارے ساتھ ساتھ اسے اٹھا کر لے چلو عمران نے کہا بوس یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو ٹائگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا تم خاموش رہو عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تو ٹائگر فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا نائب کچو کہہ رہا ہے کہ وہ سردار کنٹیلا کو قبیلے کی حدود والے ستون کے باہر پہنچا دیتی ہیں تم وہاں پہنچ جاؤ کسی آرہ نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی سہی لیکن کسی آرہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے اور یہ سن لو کہ اگر کنٹیلا قبیلے کے کسی جن نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی کی تو پھر نہ تم زندہ رہو گے اور نہ ہی کبھی سردار کنٹیلا ہوش میں آ سکے گا عمران نے کہا کوئی شرارت نہیں ہوگی کسی آرہ نے کہا جوزف تھیلے میں سے کلپ ہتھ کری نکال کر کسی آرہ کے دونوں ہاتھ اکم میں کر کے باندھو پھر اسے کھول دینا اور ٹائگر تم تھیلے میں سے وائلس چارجر بم نکال کر جاتے وقت اس کمرے کے کونے میں رکھ دینا اور اسے آن کر دینا عمران نے پاکیشیہ زبان میں کہا یس بوس ٹائگر نے کہا جبکہ جوزف عمران کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد عمران کسی آرہ اور اپنے ساتھیوں سمیت اس محبت سے باہر آ گیا جبکہ ٹائگر تھیلے سمیت پیچھے تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی باہر آ گیا اب تم ہماری رہنمائی کروگے عمران نے کسی آرہ سے کہا تو کسی آرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ کسی آرہ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے البتہ مشین پسٹل سب نے بدستور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے کہاں تک کنٹیلا کبیلے کی حدود ہے عمران نے کسی آرہ سے پوچھا یہاں سے قریب ہی ہے وہاں ایک ستون موجود ہے کی سی آرہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا السلام علیکم سردار اکتاش نے جو انسانی روپ میں تھا بابا محمد بکش کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا وَاَلَيْكُمُ السَّلَام بابا محمد بکش نے سر اٹھاتے ہوئے سردار اکتاش کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہوچونک پڑا اوہ تم اور یہاں بابا محمد بکش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں نے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے بابا جی آپ مجھے فوری وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی سردار اکتاش نے کہا تو بابا محمد بکش اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے معذرت کی اور پھر وہ سردار اکتاش کو لے کر الہدہ کمرے میں آگئے کیا ہوا ہے کہ تمہیں خود اس روپ میں یہاں نہ پڑا ہے بابا محمد بکش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں میں ایک بار امران صاحب کے کہنے پر ان کے پاس گیا تھا انہوں نے بات چیت کی تھی لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اب میں وہاں نہ ہوں اس لیے اب میں نہ وہاں جا سکتا ہوں اور نہ ہی ان سے رابطہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہے کہ جنات کے معاملات سے آپ واقف ہیں اور عمران صاحب نے بھی آپ کا کئی بار ذکر کیا تھا وہ آپ سے مل بھی چکے ہیں اس لیے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں سردار اکتاش نے کہا شیطان کے پیروکار قبیلے کنٹیلا کے سردار جن سردار کنٹیلا کو فنا کرنے کا کام سید چراغ شاہ صاحب نے عمران کے ذمہ لگایا ہوا ہے لیکن عمران صاحب اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے انہوں نے ایک بہت بڑی شیطانی قوت کے حامل شخص الکیس کو حلا کر دیا ہے لیکن سردار کنٹیلا کا کچھ نہیں بگڑا شیطان نے الکیس کے بعد یہ کام ایک اور شیطانی طاقت کسیارہ کے ذمہ لگا دیا کسیارہ نے عمران کے دو ساتھیوں کو اگواہ کر کے کنٹیلا قبیلے کے حدود میں واقع شیطانی محبت میں قید کر دیا عمران صاحب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں گئے لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ عمران صاحب سردار اختاش نے کہا اوہ یہ تو واقعی بری بات ہے لیکن اس حلسلے میں تم میرے پاس کیوں آئے ہو میں کیا کر سکتا ہوں بابا محمد بخش نے کہا کیا آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے سردار اختاش نے کہا کیسی مدد اور کس طرح بابا محمد بخش نے چونکر پوچھا جس قسم کی بھی آپ کر سکیں میرا مقصد ہے کہ عمران صاحب کو اس محبت اور سردار کنٹیلا کے قبیلے کی حدود سے کسی طرح باہر نکالیا جائے سردار اختاش نے کہا تم اختاش قبیلے کے سردار ہو اور پھر اخنوخ قبیلے کے سرپنچ بھی اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں بابا محمد بخش نے کہا ہم شیطان قبیلے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن آپ کے پاس تو روحانی طاقتیں ہیں آپ روحانی طاقتوں کی مدد سے کچھ کریں سردار اختاش نے کہا نہیں میرے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہیں البتہ میں روحانی طور پر سید چراش شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں وہ میرے مرشد بھی ہیں بابا محمد بخش نے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو ضرور رابطہ کریں اور ان کی خدمت میں یہ حالات ارض کر دیں مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بچا لیں گے سردار اختاش نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں ابھی اپنے خاص کمرے میں جا کر مرشد سے روحانی رابطہ کر کے واپس آتا ہوں بابا محمد بخش نے کہا اور اٹھ کر کمرے کے ایک اور دروازے کی طرف پڑھ گئے سردار اختاش کرسی پر خاموش بیٹھا رہا پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بابا محمد بخش واپس آئے تو سردار اختاش نے چونگ کر ان کی طرف دیکھا کیا ہوا سردار اختاش نے بڑے بیچین لہجے میں کہا تم اس کے لئے بہت پریشان ہو حالانکہ جنات انسانوں کے بارے میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوتے بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا ایک تو وہ ہمارے قبیلے کے لئے کام کر رہا ہے دوسرا مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ عمران صاحب پاکیشیا اور پوری مسلم دنیا کے انسانوں کے لئے بھی بہت بڑا سروایاں ہیں سید چراغ شاہ صاحب ویسے بھی ان سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری درخواست پر انہوں نے خصوصی طور پر عمران صاحب کو اس کام کے لئے کہا تھا اس لئے میں پریشان ہو رہا ہوں لیکن آپ نے کیا کیا ہے کیا آپ کا سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے کیا کہا ہے انہوں نے سردار اختاش نے بیچین ہو کر پوچھا ہاں میرا رابطہ ہوا ہے میں نے تمہارے بتائے ہوئے حالات ان کی خدمت میں ارض کر دیا ہیں انہوں نے جواب دیا ہے کہ عمران کے لئے کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ سردار اختاش کو پیغام دے دیا جائے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لئے پریشان نہ ہوا کرے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر عمران کا اس کام کے لئے انتخاب کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ عمران اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بنا پر کامیاب رہے گا بابا محمد بخش نے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے بے حد شکریہ بابا اب میں پوری طرح مطمئن ہوں اب مجھے اجازت دیں سردار اختاش نے مطمئن لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ویسے میری ایک گزاری ہے کہ جب عمران اپنے کام میں کامیاب ہو جائے تو مجھے اس کے پاس لے جائیں میں اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مرشد سید چراغ شاہ صاحب نے اس کے بارے میں جس اتمنان کا اظہار کیا ہے میں اس سے بے حد متاثر ہوا ہوں بابا محمد بکش حکیم نے کہا ٹھیک ہے جناب اب اجازت دیں سردار اختاش نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو بابا محمد بکش حکیم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ بھی اٹھ کر دروازے کی طرف پڑ گئے عمران اپنے ساتھیوں سمیت سہرہ میں چلتا ہوا کسیارہ کی رہنمائی میں آگے بڑھتا رہا اور پھر انہیں دور سے ریت کے درمیان ایک اونچا سنگی ستون نظر آنے لگ گیا اس ستون پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن نہ ہی تحریر پڑھی جا رہی تھی اور نہ عمران کو یہ سمجھ آ رہی تھی یہ ستون حدود ہے عمران نے کسیارہ سے پوچھا ہاں اس ستون کے اندر کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے دوسری طرف نہیں ہے کسیارہ نے جواب دیا اس ستون پر کیا لکھا ہوا ہے عمران نے پوچھا یہ جناتی زبان ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کنٹیلا قبیلے کی حدود شروع ہو رہی ہے اس لئے جنات بغیر سردار کی اجازت کے اس حدود میں داخل نہ ہوں ورنہ انہیں سزا کے طور پر جلا کر فنا کر دیا جائے گا کسیارہ نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد وہ اس ستون کے پاس پہنچ گئے عمران نے دیکھا کہ سردار کنٹیلا ستون کے اندرونی طرف رید پر پڑا ہوا تھا کیا یہاں کنٹیلا قبیلے کے جنات موجود ہیں عمران نے کسیارہ سے پوچھا ہاں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آسکتے کسیارہ نے جواب دیا لیکن میں نے تو کہا تھا کہ سردار کنٹیلا کا جسم قبیلے کی حدود سے باہر ہونا چاہیے لیکن یہ تو اندر پڑا ہوا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اس کا جسم اٹھا کر حدود سے باہر رکھ دو کسیارہ نے انچے آواز میں کہا تو دوسرے رمحے سردار کنٹیلا کا جسم ہوا میں اٹھتا ہوا دکھائی دیا اور پھر وہ جیسے ہوا میں تیرتا ہوا ستون کی دوسری طرف رید پر ٹک گیا جس محبت سے ہم آئے ہیں وہاں بھی جنات موجود ہیں عمران نے پوچھا نہیں یہ مقدس محبت ہے اس میں سوائے خصوصی اجازت کے کوئی نہیں داخل ہو سکتا کسیارہ نے کہا کس کی اجازت عمران نے چونکر پوچھا محبت کے بڑے پجاری کی کسیارہ نے کہا وہ پجاری ہمیں تو نظر نہیں آیا کیا وہ بھی جن ہے عمران نے چونکر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ہاں وہ بھی جن ہے اسے تمہاری وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا کسیارہ نے جواب دیا اس محبت کو کیوں قائم رکھا گیا ہے وہاں کیا ہوتا ہے عمران نے پوچھا وہاں سال میں ایک بار تمام کنٹیلا قبیلے کے جنات اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے شیطان کے پیروکار جنات اکٹھا ہو کر شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اسے اہد کرتے ہیں کہ وہ اس کے وفادار رہیں گے کسیارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ کام وہ محبت کے باہر بھی تو کر سکتے ہیں عمران نے کہا ہاں کر تو سکتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے کہ محبت کی وجہ سے انہیں خاص شیطانی طاقتیں ملتی ہیں کسیارہ نے جواب دیا ٹائگر وہ ڈی چارزر کہاں ہے عمران نے ٹائگر کی طرف ملتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نمہ آلہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا عمران نے اس پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو اس پر ایک زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا شیطان کی پوجہ کا شیطانی مرکز تو پہلے ہی قتم کر دوں پھر بات ہوگی عمران نے کسیارہ سے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ کسیارہ کچھ کہتا عمران نے دوسرا بٹن پریس کر دیا آلے پر سرخ رنگ کا ایک بلب جھماکے سے جلا اور بجھ گیا اس کے ساتھ ہی وہ زرد رنگ کا بلب بھی بجھ گیا اور دوسرے لمحے دور سہرہ میں ایک انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور ریت کے بادل آسمان کی طرف بلاند ہوتے دکھائی دئیے یہ یہ کیا ہو گیا ہے کسیارہ نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا تو کسیارہ پاگلوں کسی انداز میں چیختا ہوا واپس سہرہ میں اس طرف کو دورنے لگا جدر سے وہ آئے تھے اس کے دونوں ہاتھ اس کے اقب میں بندے ہوئے تھے عمران نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل سیدھا کیا لیکن پھر اس نے ہاتھ جھکا لیا اسی لمحے کسیارہ ایک ٹیلے کی اوٹ میں جا کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا بوس آپ نے اس شیطان کو کولی نہیں ماری جوزف نے کہا میں نے سوچا تو تھا لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ ایک تو وہ بندہ ہوا ہے دوسرا اس کی میری طرف پشت تھی اور مجھے کسی بندے ہوئے بیباس آدمی پر اور وہ بھی اس کی پشت پر فائر کرنا اچھا نہیں لگا عمران نے جواب دیا بوس یہ شیطان کا پیروکار ہے آپ اس پر رحم کیوں کرتے ہیں جوزف نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں اپنے اصولوں کے خلاف کام نہیں کر سکتا عمران نے جواب دیا تو جوزف ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد اچانک ایک ٹیلے کی اوٹ سے کسی آرہ واپس آتا دکھائے دیا لیکن عمران نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر انتہائی مردنی چھائی ہوئی تھی تم نے کیا غضب کیا تم نے شیطان کا سب سے بڑا محبت تباہ کر دیا ہے اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اس لیے اب مجھے پانی پھیر دیا ہے مجھے بھی مار ڈالو کسی آرہ نے قریب آ کر روتے ہوئے کہا تم انسان ہو کر شیطان سے ڈرتے ہو شیطان تمہارا کیا بگار سکتا ہے عمران نے کہا تو کسی آرہ بیک تیار چونگ پڑا وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے وہ مجھے ہلاک کر دے گا وہ مجھے عبرتناک سزا دے گا کسی آرہ نے جیسے لا شعوری انداز میں بولتے ہوئے کہا سب سے بڑی طاقت اللہ تعالی کی ہے کسی آرہ ہمارا ایمان ہے کہ جو انسان اللہ تعالی کے حکامات پر عمل کرتا ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگار سکتا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میں بھی مسلمان کسی آرہ نے یک لخت کہنا شروع کیا لیکن دوسرے لمحے وہ ہوا میں اچھلا اور پھر ایک دھواکے سے نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم اس طرح تڑنے مڑنے لگ گیا جیسے چاروں طرف سے اس پر لاتھیاں برسائی جا رہی ہوں اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے سہرہ کا وہ حصہ گونج اٹھا تھا عمران یہ صورتحال دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اس نے کسی آرہ کا ہاتھ پکڑا لیکن دوسرے لمحے کسی آرہ نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل جھپٹ لیا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اب تم بچ کر نہیں جا سکتے کسی آرہ نے بھرپور کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کی حالت اب بالکل ٹھیک تھی تو تم ڈراما کر رہے تھے عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا یہ ڈراما نہیں شیطان کے دشمن کا خاتمہ ہے کسی آرہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ عمران کی طرف کیا ہی تھا کہ یقلخت تر تراہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اس کے ہاتھ سے مشین پسٹل نکل گیا تھا جسے عمران نے اٹھا لیا کسی آرہ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا وہ چند لمحے ترپنے کے بعد ساکت ہو گیا یہ فائرنگ جوزف نے کی تھی یہ شیطان تھا بوس مجسم شیطان اس لیے میں نے اسے مار دیا ہے جوزف نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا ہاں یہ واقعی شیطان کا پیروکار تھا میں تو سمجھا تھا کہ شاید یہ شیطان سے بچنے کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہے اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہ واقعی ڈراما کر رہا تھا لیکن تم نے جلدی کی بہرحال ٹھیک ہے عمران نے کہا اور تیزی سے واپس ستون کی طرف مڑ گیا اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کا قد جوزف اور جوانہ سے بھی لمبا تھا جسم دبلہ پتلا تھا اور جسم کی مناسبت سے اس کا سر کافی بڑا تھا البتہ اس کی آنکھیں چھوٹی تھی وہ سر سے گنجا تھا حتیٰ کہ اس کے چہرے پر بھی بھووں اور پلکوں تک کے بالنا تھے سردار کو چھوڑ دو ہم اس کے بدلے تمہیں مال و دولت دے سکتے ہیں اس آدمی نے عجیب سی چیختی ہوئی آواز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا تم کون ہو عمران نے حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا میرا نام کچو ہے اور میں سردار کنٹیلا کا نائب ہوں میں نے تمہارے وعدے کے مطابق سردار کنٹیلا کو یہاں لاکر رکھ دیا ہے کسیارہ نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا لیکن اس کی وجہ تم نے اسے ہلاک کر دیا ہے اس لیے ہم تم سے خوف زدہ ہو گئے ہیں تم ہمارے سردار کو آزاد کر دو اسے ہوش میں لے آو کچو نے کہا تم اور تمہارا سردار سب شیطان کے پیاروکار ہیں اس لیے میں تمہارے سردار کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں اسے اسی حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے سردار اختاش کے حوالے کر دوں گا پھر سردار اختاش جانے اور تمہارا سردار کنٹیلا عمران نے جواب دیا تم یہ لوہے کے آگ برسانے والے ہتھیار اپنی جیبوں میں ڈالو تاکہ تم سے تفصیلی بات ہو سکے کچو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا تم بھی کسیارہ کی طرح مجھے فریب دینا چاہتے ہو لیکن یہ بتا دوں کہ اس کے باوجود تم شیطان کے پیاروکار ہمارے قریب نہ آسک ہوگے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم ہم جنوں کے درمیان کیوں آئے ہو ہم نے تم انسانوں کو تو کچھ نہیں کہا ہے یہ تو کنٹیلا قبیلے اور اخنوخ قبیلے کے درمیان جنگ ہے دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہے یہ تو سردار اختاش نے زیادتی کی ہے کہ وہ تم انسانوں کو درمیان میں لے آیا ہے تم ہٹ جاؤ ہم خود سردار اختاش اور اس کے قبیلے سے مقابلہ کر لیں گے کچو نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کچو تم شاید اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہو اس لئے تم نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ نہیں ہے خیر و شر کے درمیان جنگ ہے اگر واقعی یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی تو میں اس میں مداخلت نہ کرتا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا جاتا لیکن یہ خیر و شر کی جنگ ہے اور تم اور تمہارا سردار اور تمہارا قبیلہ شر کے نمائندے ہیں امران نے مو بناتے ہوئے جواب دیا تم انسانوں کو دولت چاہیے بتاؤ جتنی دولت تم چاہو تمہیں مل سکتی ہے تم درمیان سے ہٹ جاؤ کچو نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے کچو یہ ضروری نہیں کہ سب انسان ہی دولت کی خواہش رکھتے ہوں امران نے مو بناتے ہوئے کہا دیکھو تم کسی سردار جنگ کو ہلاک نہیں کر سکتے اس لئے تم سردار کنٹیلا کو ہلاک تو کر ہی نہیں سکتے اس لئے تم کب تک اسے بے ہوش رکھو گے کچو نے پینترہ بدلتے ہوئے کہا میں واقعی بڑے طویل عرصے تک اس مسئلے پر پریشان رہا ہوں لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم انسان کے روپ میں ہو تب تک تمہیں بالکل اسی طرح فنا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انسانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے اس لئے اب میں اگر تمہارے سردار کنٹیلا کی جسم میں مشین پسٹل کی گولیاں اتار دوں تو یہ بالکل اسی طرح فنا ہو جائے گا جس طرح میرے ساتھی کی گولیوں سے کسیارہ ہلاک ہوا ہے عمران نے جواب دیا تمہیں جس نے بھی یہ بات بتائی ہے غلط بتائی ہے جنات کو انسانوں کی طرح فنا نہیں کیا جا سکتا تمہاری اور ہماری طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے دیکھو میں اس وقت انسان کے روپ میں ہوں تم بے شک مجھ پر گولیاں چلا کر دیکھ لو کچو نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میں ٹریکر دماؤں گا تم اصل روپ میں چلے جاؤ گے اس طرح گولی ضائع ہو جائے گی لیکن تمہارا سردار بندہ ہونے کی وجہ سے اصل روپ میں نہیں جا سکتا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم سردار کو بے شک بندہ رہنے دو لیکن اسے ہوش میں لے آو تاکہ ہم اس سے بات کر سکے ہو سکتا ہے ہم اس سے وعدہ لے لیں کہ وہ آئندہ سردار اختاش اور اس کے قبیلے کے خلاف کام نہ کرے کاچو نے کہا ہاں یہ بات ہو سکتی ہے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ جوانہ کی طرف مڑ گیا جوانہ اس کی ناک سے انٹی گیس کی شیشی لگا دو عمران نے جیب سے وہ بوتل نکالی اور جوانہ کی طرف بڑھا جوانہ نے اس کا ڈھکن کھولا اور پھر جھوک کر اس نے شیشی کو سردار کنٹیلا کی ناک سے لگا دیا چاند لمحوں بعد جب سردار کنٹیلا کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانہ نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا تھوڑی دیر بعد سردار کنٹیلا نے آنکھیں کھول دی اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرکھ تھی اور عمران پر جمی ہوئی تھی تم تم میرے دشمن تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہ محبت وہ کسی آرہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے اچھا تو تم نے کسی آرہ کو ہلا کر دیا اور شیطان کے محبت کو تباہ کر دیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم سردار کنٹیلا کو بھی ہلا کر دوگے اچانک سردار کنٹیلا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد بندھی رسی یا کلخت نیچے گر گئی اور دوسرے لمحے پلک چھپکنے سے بھی پہلے وہ غائب ہو گیا عمران تیزی سے کاچو کی طرف مڑا لیکن کاچو بھی غائب ہو چکا تھا یہ رسی کس طرح کھل گئی عمران نے آگے بڑھ کر رسی اٹھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس اس کی گانٹ باقاعدہ کھولی گئی ہے میرا خیال ہے کہ یہ کام نظر نہ آنے والے جننات کا ہے وہ اپنے سردار کو ہوش میں تو نہیں لاسکتے تھے اس لیے انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے ٹائگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا ہاں واقعی ٹھیک ہے میں بے بس اور بے ہوش پر فائر نہیں کرنا چاہتا تھا آؤ اب ہم واپس چلیں عمران نے ایک تویر سانس لیتے ہوئے کہا کہاں جا رہی ہو اب تم کہیں نہیں جا سکو گے اچانک پوشت کی طرف سے عمران کو چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا اس نے سردار کنٹیلا کو انسانی روپ میں کھڑے دیکھا تھا لیکن جیسے ہی عمران مڑا ہوگائب ہو گیا تیز اور انچے بگولے گھومنے لگے یہ انتہائی خوفناک بگولے تھے اور پھر ان بگولوں کا دائرہ تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے گرد تنگ ہونے لگ گیا اس کے ساتھ ہی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند لمحوں بعد وہ ان خوفناک بگولوں میں پھنس کر ہلاک ہو جائیں گے کہ یقلخت عمران نے موہی موہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی اس نے چاروں طرف گھوم کر پھونک ماری تو بگولے یقلخت غائب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بے شمار رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی تاری ہو گئی یہ کیا ہوا بوس ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ اصل اور قدرتی بگولے نہیں تھے بلکہ یہ شیطانی سلسلہ تھا اس لیے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک ماری ہے جس سے شیطان کا یہ حربہ ختم ہو گیا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا بوس اب یہاں رکھ کر کیا کرنا ہے وہ سردار کنٹیلا تو بھاگ گیا ہوگا جوزف نے کہا ہاں آؤ چلیں ان کے پاس یہی شیطانی حربہ تھا جو وہ ہم پر استعمال کر سکتی تھی اور وہ انہوں نے کر لیا ہے عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ واپس مڑ گیا ایک حربہ ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں ہمارے پاس لاکھوں شیطانی حربے ہیں تم کن کن کا خاتمہ کرو گے میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم اب زندہ یہاں سے بچ کر نہ جا سکو گے اچانک عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت کی طرف سے سردار کنٹیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی عمران اور اس کے ساتھی بجلی کسی تیزی سے مڑے لیکن سردار کنٹیلا کی صرف چھلک انہیں نظر آئی اور اس کے ساتھی وہ غائب ہو گیا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی وہ دوبارہ مڑ گیا اس کے ساتھی بھی مڑے اور پھر وہ اتمنان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے لیکن ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی حربہ استعمال نہ ہوا لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ اچانک ان کے سامنے سرخ رنگ کی دیوار ریت سے نکل کر آسمان تک اٹھتی چلی گئی اب اسے ختم کر کے دکھاؤ اکر سے سردار کنٹیلا کی کہکہ لگاتی ہوئی آواز سنائی دی لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا تڑ تراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی سردار کنٹیلا کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا عمران بجلی کسی تیزی سے مڑا تو سردار کنٹیلا اس کے سامنے ریت پر انسانی روپ میں پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا یہ فائرنگ عمران نے کی تھی اس نے مڑے بغیر ہی آواز کا اندازہ لگا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو موڑ کر فائر کھول دیا تھا اور اس کا نشانہ سو فیصد درست ثابت ہوا تھا اور سردار کنٹیلا جو عمران سے بات کرنے کے لیے انسانی روپ میں آیا تھا اور یہ سمجھ کر انسانی روپ میں رہا کہ جب تک عمران مڑے گا بغائب ہو جائے گا لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عمران مڑے بغیر بھی سو فیصد درست نشانہ لگا سکتا ہے اس لیے وہ انسانی روپ میں ہی گولیوں کا شکار ہو گیا تھا اس کے نیچے گرتے ہی عمران بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اس پر فائر کھول دیا اور چند لمحوں بعد سردار کنٹیلا تڑپتا ہوا ہوا میں اچھلا اور پھر نیچے گر گیا اس کے ساتھ ہی اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ راہ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہر طرف رونے پیٹنے اور چیخنے چلنانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں پسٹول ہاتھ سے نہ چھوڑنا عمران نے چیخ کر کہا وہ سرکھ دیوار جو اچانک نمدار ہوئی تھی سردار کنٹیلا کے نیچے گرتے ہی اسی طرح اچانک غائب ہو گئی تھی رونے پیٹنے کی آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی سن لو کنٹیلا قبیلے کے سب جنات سن لو اگر تم نے یا اب تمہارے کسی سردار نے قبیلہ اخنوخ یا اس کے کسی جن کے خلاف شیطانی حرب استعمال کیے تو تمہارا پورا قبیلہ بھی اسی طرح فنا کر دیا جائے گا عمران نے چیختے ہوئے کہا اس کے چیخ کر بولتے ہی رونے پیٹنے کی آوازیں یا کلکت بند ہو گئیں اس کے ساتھ ہی وہی دبلہ پتلا گنجا اور لمبا کاچو ان کے سامنے نمودار ہوا سردار کنٹیلا کو فنا کر دیا ہے اب میں سردار کنٹیلا ہوں اور سنو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم جنات انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم نے جس طرح سردار کنٹیلا کو فنا کیا ہے اس کا ہمیں تصور تک نہ تھا سردار کنٹیلا شیطان کا پیروکار تھا اس نے شیطان سے اہد کر رکھا تھا کہ وہ اخنوخ قبیلے کو شیطان کا پیروکار بنائے گا لیکن اب میں سردار کنٹیلا ہوں اور میں نے شیطان سے کوئی عہد نہیں کیا اور اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسا کوئی عہد نہیں کروں گا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے لیکن ہم اب سردار کنٹیلا کی طرح کھل کر اخنوک قبیلے کے خلاف کام نہیں کریں گے اس کچو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا پوری دنیا میں شیطان کے پیروکار پھیلے ہوئے ہیں کچو جن میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی کیونکہ خیر اور شرکی جنگ ازل سے جاری ہے اور ابتک جاری رہے گی لیکن سردار کنٹیلا اس جنگ میں اپنی حدود سے تجاوز کر گیا تھا اس لیے اسے فنا ہونا پڑا اگر تم اور تمہارا قبیلہ اپنی حدود میں رہے گا تو کسی کو کوئی اتراز نہ ہوگا اگر کوئی اخنوک قبیلے کا جن تمہارے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فیل ہوگا اور وہ اس کی سزاب بھی خود ہی بھگت لے گا لیکن پورے اخنوک قبیلے کے خلاف سازش کر کے انہیں شیطان کا پیروکار بنانا غلط ہے اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یقین رکھو کہ اس بار تو صرف تمہارا سردار فنا ہوا ہے پھر پورے قبیلے کو فنا کر دیا جائے گا عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کچو نے کہا ٹھیک ہے تو پھر ہم بھی تمہارے آڑے نہیں آئیں گے عمران نے کہا اور کچو نے اسبات میں سار ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا آؤ یہ عجیب و غریب مشن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مکمل ہو گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا عمران نے کار سید چراغ شاہ صاحب کے مکان کے باہر رکی اور پھر وہ کار سے اترا ہی تھا کہ مکان کا دروازہ کھلا اور ایک نوچوان باہر آ گیا عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ سید چراغ شاہ صاحب کا صاحب زادہ ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو عمران نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو خوش آمدید جناب نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں جواب دیا اور آگے بڑھ کر اس نے انتہائی خلوص اور گرم جوشی سے عمران سے مسافیہ کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہ صاحب عمرے سے واپس آ گئے ہیں عمران نے کہا جی ہاں دو روز ہوئے ہیں وہ اس وقت مسجد میں ہیں نوجوان نے جواب دیا میرا نام علی عمران ہے میں بھی ان کے نیاز حاصل کرنے آیا ہوں عمران نے کہا آئیے ادھر مسجد میں ہی آ جائیے نوجوان نے کہا تو عمران سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا اسے شاہ صاحب کی واپسی کی اطلاع ملی تھی تو وہ شاہ صاحب سے ملنے کے لیے آ گیا تھا اور اس ملاقات کے لیے وہ خصوصی طور پر شلوار کمیز پہن کر آیا تھا مسجد دیہاتی انداز کی چھوٹی سی تھی مسجد میں بچھی ہوئی چٹائیوں پر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے چار پانچ دیہاتی لوگ انتہائی موددبانہ انداز میں دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے شاہ صاحب اسی پرانی وضاقتہ میں ہی تھے جسم پر سفید رنگ کے موٹے کپڑے کا لباس سر پر دیہاتی انداز کی پگڑی اور آنکھوں پر نظر کے شیشوں اور گول فریم والی اینک جس کی ایک کمانی کی جگہ سیاہ رنگ کا دھاگہ بندہ ہوا تھا البتہ وہ پہلے سے کافی کمزور دکھائی دے رہے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عمران نے اندر داخل ہو کر کہا واہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آؤ عمران بیٹے بیٹھو شاہ صاحب نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران ان سے مسافیہ کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا میں نے عمران بیٹے سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں اس لیے مجھے اجازت دیں شاہ صاحب نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا جی آپ تشریف رکھیں ہمیں اجازت دیں انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ سب شاہ صاحب کو سلام کر کے مسجد سے باہر چلے گئے آپ نے کافی عرصہ لگا دیا عمرے اور زیارات مقدسہ کی ادائیگی میں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہاں سے واپس آنے کو جی ہی نہیں چاہتا لیکن کیا کروں حکم کی تعمیل تو کرنی ہی پڑتی ہے ویسے میری طرف سے مبارک بات قبول کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام میں بھی کامیابی سے نوازا ہے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کی مہربانی ویسے اس کام نے واقعی مجھے انتہائی پریشان کیے رکھا کیونکہ جناتی دنیا اور جنات کے بارے میں میرے پاس قطعی کسی قسم کی کوئی معلومات نہ تھی اور نہ ہی مجھے اس مخلوق سے پہلے کبھی واسطہ پڑا تھا یہ تو اللہ بھلا کرے بابا محمد بخ شاکیم صاحب کا کچھ انہوں نے معلومات فراہم کی اور کچھ تجربے سے پتا چلتا گیا پھر آپ کا پیغام ملا کہ جنات انسانی روپ میں ہوں تو انہیں انسانوں کی طرح ہلا کیا جا سکتے ہیں تو پھر جا کر مسئلہ حل ہو سکا عمران نے کہا سردار اختاش بے حد پریشان تھے جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کنٹیلا قبیلی کے حدود میں اس شیطانی محبت میں قید کر دیے گئے تو سردار اختاش پریشان ہو کر محمد بخش حکیم کے پاس کیا انہوں نے روحانی طور پر مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ تمہارے بارے میں پریشان نہ ہوں تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو کیونکہ تمہاری صلاحیتوں کا مجھے علم ہے اور انہیں صلاحیتوں کی وجہ سے میں نے یہ کام تمہارے ذمہ لگایا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم ہی اس کام کو سار انجام دے سکتی ہو کوئی دوسرا اسے اس انداز میں سار انجام نہیں دے سکتا اور تم نے واقعی بہترین انداز میں کام کیا ہے شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں عرض کروں کہ آئندہ آپ یہ سفلی دنیا اور جناتی دنیا ٹائپ کا کام میرے ذمہ نہ لگایا کریں مجھے وہی کام کرنے دیں جو میں کرتا آ رہا ہوں عمران نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار چونک پڑے ان کے چہرے پر ہلکی سی قبیدگی کے تاثرات اُبھر آئے تھے یہ بھی تو ویسا ہی کام تھا جیسا تم کرتے رہے ہو پاکیشیا کے جنات کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کا اور جس انداز میں تم نے الکیس اور کسیارہ کا خاتمہ کیا ہے اور پھر جس خاص انداز میں بغیر لڑے تم نے اس سردار کنٹیلا پر فائر کر کے اس کا خاتمہ کیا ہے یہ کام تم ہی کر سکتے تھے شاہ صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے شاہ صاحب لیکن یہ شیطانی دنیا تو بے حد وسیع ہے اور ازل سے ابت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا میں کب تک ان حیرتنگی سلسلوں میں کام کرتا رہوں گا یہ کام جن لوگوں کا ہے انہی کے ذمہ لگایا کریں تو بہتر ہے عمران نے کہا تو شاہ صاحب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا ٹھیک ہے آئندہ میں خیال لکھوں گا اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو میں زبردستی نہیں کر سکتا شاہ صاحب نے جواب دیا آپ ناراض نہ ہو شاہ صاحب میں نے تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے میرا وہ کام رہ جاتا ہے جو میری ذمہ ہے عمران نے کہا میں ناراض نہیں ہوا ہوں اور نہ ہی مجھے ناراض ہونے کا حق ہے تم پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف ہو تمہارے اختیارات اس قدر ہیں کہ ملک کا صدر بھی تمہارے سامنے دم نہیں مار سکتا میں ایک بڑھا دہاتی بھلا تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں مجھے معلوم تھا کہ تم ان دنوں فارغ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خصوصی صلاحیتوں سے نوازہ ہے اس لیے سردار اختیار کے آنے پر میں نے اسے تمہارے پاس بھیج دیا تھا بہرحال آئندہ میں خیال رکھوں گا اور تمہیں مجھ سے آئندہ شکایت نہ ہوگی اس بار مجھے معاف کر دو شاہ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا یہ آپ کی مہربانی ہے شاہ صاحب کہ آپ اس بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہوئے اصل میں بہتصیت سیکرٹ سرویس کے چیف کے مجھ پر بے پناہ ذمہ داریاں ہیں اور کسی بھی لمحے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے جس پر مجھے فوری طور پر حرکت میں آنا پڑ سکتا ہے اس لئے میں نے یہ درخواست کی تھی امنہ نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر تمہیں سیکرٹ سرویس کا کوئی کام ملتا ہے تو بے شک کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹے کہ عزت اور زلت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی عزت دیتا ہے اور وہی جسے چاہے اور جب چاہے زلیل کر دیتا ہے وہ قادر مطلق ہے اس کے سامنے کسی کے دم مارنے کی مجال نہیں ہے بہرحال تمہارا ایک بار پھر شکریہ سردار اکتاش بھی تمہارا شکریہ ادا کر رہا تھا شاہ صاحب نے جواب دیا اب مجھے اجازت ہے عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا فی امان اللہ شاہ صاحب نے کہا اور عمران نے انہیں سلام کیا اور واپس مڑ کر وہ مسجد سے باہر آ گیا چند لمحوں بعد وہ کار میں بیٹھا واپس دارال حکومت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اس کے چہرے پر اتمنان تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب اسے ان عجیب و غریب قسم کے کیسوں میں کام نہ کرنا پڑے گا اس نے تو پہلے بھی سردار اکتاش کو انکار کر دیا تھا لیکن پھر حالات ہی ایسی ہوتے چلے گئے کہ اسے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شاہ صاحب کی واپسی پر ان سے مل کر وہ انہیں سمجھا دے گا کہ اس کے پاس اس قسم کے کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا اس لیے وہ آئندہ اسے ایسے کاموں میں ملوث نہ کیا کریں اور اب چونکہ شاہ صاحب نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا کار تیز رفتاری سے آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی کہ اچانک ڈیش بورڈ سے ٹون ٹو کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران بیک تیار چونگ پڑا اس نے کار کی رفتار آہستہ کی اور اسے ایک سائٹ پر کر کے روک دیا پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اندر موجود ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو تاہیر کالنگ اوور بٹن آن ہوتے ہی تاہیر کی آواز سنائی دی ییس عمران اٹیننگ یو اوور عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ اس وقت کہا ہیں اوور تاہیر نے کہا میں دارو الحکومت سے دور ایک گاؤں کے پاس ہوں کیوں اوور عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا عمران صاحب غضب ہو گیا ہے صدر صاحب نے اپنے خصوصی آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا موجودہ سیٹ اپ ختم کر دیا ہے اور سر سلطان سے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا چارج لے کر انہوں نے آپ کے ڈیڈی سر عبد الرحمن کو دے دیا ہے سر عبد الرحمن ان دنوں سرکاری دور پر ملک سے باہر ہیں ان کی واپسی دو روز بعد ہو رہی ہے اس کے بعد وہ سیکرٹ سرویس کے انچارج ہوں گے اوور دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا تو عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دماغ میں آتش وشاں پھٹ پڑا ہو یہ کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ممکن ہے صدر صاحب کو اس کا اختیار کیسے ہے اور کیوں ایسا ہوا ہے اوور عمران نے انتہائی بخلاتے ہوئے لہجے میں کہا سر سلطان کا کسی اصولی بات پر صدر صاحب سے اختلاف ہو گیا تو انہوں نے استیفہ دے دیا اور صدر صاحب نے ان کے استیفے کی بنیاد پر یہ کاروائی کر دی ہے سر سلطان کا ابھی فون آیا تھا وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کیونکہ آپ فلیٹ پر بھی نہیں تھے میں نے رانہ ہاؤس فون کیا لیکن آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے اس لیے مجبورن مجھے ٹرانس میٹر کال کرنا پڑی آپ فوراں سر سلطان سے ملنے اوور باتے ہوئے پوچھا وہ اپنی رہائشگاہ پر ہیں میں انہیں فون کر کے بتا دیتا ہوں اوور دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں جا رہا ہوں میں خود بات کرتا ہوں اوور اینڈ آل عمران نے اسیلے رہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا بلیک زیرو کی بات ہی اس قدر دھماکہ خیز تھی کہ اس کے ذہن میں واقعی مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے پوری رفتار سے دوراتا ہوا شہر کی طرف بڑھاتا چلا گیا اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اور چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمائی تھے شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سیدھا آفیسرز کالونی پہنچا اور پھر سر سلطان کی کوٹھی میں جا کر اس نے کار روک دی دوسر لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے کار سے اترا تو سامنے کا دروازہ کھلا اور سر سلطان کا پرانا ملازم بابا الہی بخش باہر آ گیا بابا سر سلطان کہاں ہیں عمران نے بیچین سے لہجے میں کہا وہ ادھر ڈرائنگ روم میں ہے صاحب بابا الہی بخش نے جواب دیا تو عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور بابا الہی بخش حیرت بھری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا عمران نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور تیزی سے اندر داخل ہوا تو سر سلطان جو ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے تیزی سے مڑے اوہ تم آگے میں بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا آؤ بیٹھو سر سلطان نے سلام دعا کے بعد انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اب تم بتاؤ کیا کیا جائے کیا میں استیفہ دے دوں سر سلطان نے کہا نہیں سر سلطان آپ کی ذات ملک و قوم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے آپ استیفہ نہیں دیں گے عمران نے کہا تو پھر کیا کیا جائے میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی سر سلطان نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا کیا میں بہتحصیت ایکس ٹو صدر صاحب سے بات کروں عمران نے کہا نہیں اس وقت وہ اپنی بات پر بزید ہیں اس لیے وہ کسی کی بات نہ مانیں گے سر سلطان نے کہا صدر صاحب کی یہ سوابزیدی اختیارات تو آئینی طور پر قومی سملی کی دو تہائی اکسریت کے ساتھ مشروط ہیں پھر وہ کیسے انہیں خود ہی استعمال کر سکتے ہیں عمران نے کہا میں نے اس سلسلے میں بات کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں اس کی اجازت حاصل کر لیں گے موجودہ حالات میں ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے ہنگامی طور پر وہ یہ اختیارات بغیر پیشگی منظوری کے بھی استعمال کر سکتے ہیں سر سلطان نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہ سوابزیدی اختیارات بھی آئینی طور پر ختم کرنے ہوں گے سدھے نے کہا وہ تو طویل پروسس ہے فوری طور پر کیا کیا جائے سر سلطان نے کہا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی عمران نے بے بسی کسے انداز میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کوئی جواب دیتے اچانک میز پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سلطان بول رہا ہوں سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا میں تاہر بول رہا ہوں سر کیا عمران صاحب پہنچ گئے ہیں دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائے دی ہاں موجود ہے سر سلطان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا تاہر کا فون ہے سر سلطان نے کہا تو عمران نے سر ہلاتے ہوئے ریسیور ان کے ہاتھ سے لے لیا عمران بول رہا ہوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا عمران صاحب ابھی سلیمان کا فون آیا تھا آپ کی اممہ بھی آپ سے فوری بات کرنا چاہتی ہیں آپ کوٹھی پر ان سے بات کر لیں دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اچھا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آرے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی ملازم کی آواز سنائے دی عمران بول رہا ہوں اممہ بھی سے بات کریں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جی اچھا دوسری طرف سے کہا گیا عمران تم شاہ صاحب کے پاس گئے تھے دوسری طرف سے اممہ بھی کی آواز سنائی دی تو عمران چونگ پڑا جی ہاں میں ان سے ملنے گیا تھا اور ابھی وہاں سے واپس آیا ہوں لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ابھی شاہ صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم ان سے ملنے گئے تھے اور تم نے ان کا کوئی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران بیٹا اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی عزت کو سنبھال نہیں پا رہا اس لئے میں اسے سمجھا دوں کہ عزت اللہ تعالی کی اختیار میں ہوتی ہے ان کے لہجے میں ناراضگی تھی جس پر میں پریشان ہو گئی میں نے ان سے تفصیل معلوم کی تو انہوں نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے تمہارے ذمہ کوئی کام لگایا تھا جو تم نے کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ تمہیں کام نہ دیں اس پر انہوں نے تم سے وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ تم سے کوئی کام نہ کہیں گے لیکن ظاہر ہے انہوں نے تمہیں کوئی ذاتی فائدہ کا کام تو نہیں بتایا ہوگا کوئی نیکی کا کام ہی بتایا ہوگا لیکن تمہارے انکار نے انہیں شدید رنج پہنچایا ہے وہ مجھ پر بھی بے حد شفقت فرماتے ہیں اس لئے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں تمہیں سمجھا دوں میں نے ان سے تمہاری طرف سے بے حد معافی مانگی ہے اور انہیں کہا ہے کہ تم ابھی بچے ہو اللہ والوں کے درجات کو نہیں پہچانتے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ عمران سے کہو کہ مجھ سے فون پر بات کرے اس لئے میں نے تمہارے فلیٹ پر فون کیا لیکن تم وہاں موجود نہ تھے تو میں نے سلیمان کو کہہ دیا کہ وہ تمہیں تلاش کر کے مجھ سے بات کرائے عمران بیٹے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ بہت حساس ہوتی ہیں تم نے کیون کار کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم فوراں انہیں فون کرو اور ان سے معافی مانگو اما بی نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا ان کا نمبر کیا ہے مجھے بتائیں ویسے میں نے تو ان کی منت کی تھی میں پھر ان سے معافی مانگ لیتا ہوں عمران نے کہا یہ ملازم تمہیں بتا دے کا نمبر تم انہیں فون کر کے پھر مجھے بتاؤ نہیں تو چلو میرے ساتھ ان کے پاس چلو مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک ان کی ناراضگی دور نہیں ہو جاتی اما بی نے کہا جی اچھا عمران نے کہا صاحب نمبر لکھ لیں چند لمح بعد ملازم کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا ٹھیک ہے عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا کیا ہوا ہے سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو عمران نے انہیں تفصیل بتا دی سر سلطان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے عمران نے رسیور اٹھایا اور ملازم کے بتاہ ہوئے نمبر ڈائل کر دیے اسلام علیکم رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو عمران پہچان گیا کہ یہ شاہ صاحب کے صاحب زادے کی آواز ہے میں علی عمران بول رہا ہوں شاہ صاحب سے بات کریں عمران نے کہا جی اچھا دوسری طرف سے کہا گیا شاہ صاحب کی آواز سنائی دی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ میں علی عمران بول رہا ہوں میں نے تو آپ سے درخواست کی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ آپ ناراض نہ ہو لیکن آپ پھر ناراض ہو گئے میں دست بستہ معافی چاہتا ہوں میرا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ میں آپ کے کسی کام سے انکار کروں عمران نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا بیٹے تم نے نیکی کے کام سے انکار کر کے مجھے دلی رنج پہنچایا تھا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تم جیسا نوجوان اس طرح نیکی کے کسی کام سے انکار کر سکتے ہیں لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم جیسا نوجوان زائے ہو جائے کیونکہ اس طرح یہ ملک و قوم کا ہی نقصان ہوگا اس لیے میں نے تمہاری امہ بھی کو فون کیا تھا ویسے تمہارے اس سیکرٹ سرویس والے کام کا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے انکار کیا تھا کہ تم اس میں بہت مصروف رہتی ہو دوسری طرف سے شاہ صاحب نے کہا تو امران بیک تیار چونک پڑا اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے ساتھ ساتھ بے چینی کے تاثرات اُبھر آئے تھے شاہ صاحب میں نے دست بستہ معافی مانگ لی ہے بچوں سے گلتی ہو جاتی ہے آپ جیسے بزرگوں کی شفقت کی وجہ سے بچے لاد میں گلتی کر جاتی ہیں امران نے کہا تو دوسری طرف سے شاہ صاحب بیک تیار ہنس پڑے ٹھیک ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آئندہ تم اپنے کام پر فخر و غرور نہیں کروگے جو کچھ تم کرتے ہو یا جو کچھ تم سے کام لیا جاتا ہے یہ سب مشیعتِ عیزدی کے تحت ہوتا ہے اور وہ قادرِ مطلق ہے جب چاہے شاہ کو گدا بنا دے اور جب چاہے گدا کو شاہ بنا دے تمام عزتیں وہی دیتا ہے انسان تو خامخواہ اسے اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کا سمر سمجھ لیتا ہے باہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اللہ حافظ دوسری طرف سے شاہ صاحب نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی با جھڑھی اور سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا سلطان بول رہا ہوں سر سلطان نے کہا ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں صدر صاحب سے بات کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا تو سر سلطان بے اختیار چونک پڑے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پیس کر دیا ہیلو چند لمحوں بعد صدر صاحب کی بابکار آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا سلطان بول رہا ہوں جناب سر سلطان نے انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا سر سلطان جو بات آپ سے میٹنگ کے دوران ہوئی تھی میں نے اس پر مزید گور کیا ہے اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری یہ بات ملک و قوم کے مفاد کے خلاف ہے اس لیے کہ اب تک سیکرٹ سرویس کا جو سیٹ اپ چلا آ رہا ہے وہ بہترین ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی ملک و قوم کے لیے فائدہ مند نہ ہوگی اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے کہ آپ کو اب ستیفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے سیکرٹ سرویس کے چیف جناب ایکس ٹو کو یہ بات بتائی ہے تو انہیں میری طرح سے کہہ دیں کہ وہ بے فکر ہیں میں نے اپنی تجویز واپس لے لی ہے اور اگر نہیں بتایا تو پھر انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے صدر صاحب نے مازد خواہانہ لہجے میں کہا تو سر سلطان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اُبھر آئے جبکہ عمران کے چہرے پر اتمنان بھری مسکراہت رینگنے لگی تھی ان کے نمائندہ خصوصی سے بات ہو گئی ہے جناب وہ اس وقت میرے پاس ہی موجود ہے بہرحال آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ملک و قوم کے مفاد میں فیصلہ کیا ہے سر سلطان نے کہا میں نے جب اس بات پر تفصیل سے گور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے نہ جانے کس خیال کے تحت یہ بات کر دی تھی بہرحال مجھے اپنی تجویز سے زیادہ ملک و قوم کا مفاد عزیز ہے اس لیے اب اس آئیڈیے کو ڈراب سمجھئے خدا حافظ دوسری طرح سے کہا گیا تو سر سلطان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا شکر ہے صدر صاحب کو بروقت سمجھ آگئی ہے ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا سر سلطان نے لمبا سا سانس لیتے ہوئے کہا صدر صاحب کو سمجھ شاید اب بھی نہ آتی اگر شاہ صاحب مجھے معاف نہ کر دیتے مجھے تو ابھی تک یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی ہے کہ بظاہر ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا دیہاتی آدمی اس طرح بھی ملک پر حکومت کر سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب میں تمہاری بات نہیں سمجھا کس کی بات کر رہی ہو سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا سید چراغ شاہ صاحب کی میں نے انہیں کہا تھا کہ میں سیکر سرویس کے کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے سیکر سرویس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ سیکر سرویس کا سارا کام ہی ختم ہو رہا تھا لیکن جب انہوں نے معاف کیا تو معاملہ فوراں ہی سیدھا ہو گیا اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اصل حاکم تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جبکہ ہم ظاہری حاکموں کو ہی اصل حاکم سمجھ لیتی ہیں عمران نے کہا اوہ تو یہ بات ہے میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں کئی بار ان کی خدمت میں تمہاری آنٹی کے ساتھ بھی جا چکا ہوں تم درست کہہ رہے ہو یہی لوگ اصل حاکم ہوتے ہیں سر سلطان نے کہا آج تک میں واقعی اس زام میں مفتلا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا چیف سب سے با اختیار ہے لیکن آج مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جب چاہیں کسی کو بے اختیار کر سکتے ہیں اگر صدر صاحب کی کائی پلٹ نہ کی جاتی تو نتیجہ یہی نکلتا کہ مجھے ہر صورت میں استیفہ دینا پڑتا اور نتیجہ یہ کہ میں سیکرٹ سرویس کے جن کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے انکار کر رہا تھا وہ کام ہی سیرے سے ختم ہو جاتا واقعی عزت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جسے اور جب چاہے دے اور جب چاہے اس سے واپس لے لے میری تو ہزار بار توبہ آج مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میں کیا ہوں اور میری اصل حیثیت کیا ہے عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا اور سرسلطان بے اختیار ہنس پڑے میں امہ بھی کو فون کر کے بتا دوں وہ بے چین ہوں گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرسلطان نے اسبات میں سر ہلا دیا